پیپلز پارٹی میں ایک جان جہاں وہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی کیمپین جہاں وہ یہاں کی ہے اب کل پھر اندازہ ہوگا کہ یہ بلا بٹو زرداری یہ سیٹ جہاں وہ جیس سکتے ہیں یا نہیں جیس سکتے ہیں پیپلز پارٹی نے تقریباً تمام نشستوں پر جہاں وہ اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور سب سے اچھا حلقہ جہاں وہ انہیں ایک سو ستائیسہ جہاں سے بینزید بھٹو بھی اور زلفکار علی بھٹو بھی الیکشن جہاں وہ لڑ چکے ہیں اور اب تو اب پھر نظیر وقت بتائے گا کہ کیا یہاں پہ اس بار صورتحال پلٹتی ہے یا پھر ویسے رہتی ہے پورے پاکستان سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے ازغر عمر سکر سے جہازیب وسیر اس کے علاوہ پشاور سے زفر اقبال اور ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے نظیر بھٹی فیصلہ واسق قبر زمان آپ سب کا بہت شکریہ چلیں تو یہ ہم نے اوورال سیچویشن آپ کے سامنے رکھی لڑکانہ کا ایک بار پھر ذکر کر لیتے ہیں اور وہ جو ایک امپورٹنٹ ہلکہ ہے جس سے بلاول بھٹو انتخاب لڑائیں ایک سو چرانویں کل زور کا جوڑ یہاں پر پڑھنے جا رہا ہے اور ان کا مقابلہ جی ایو آئی کی راشد سمرو سے ہے تو اب کیوں یہ زور کا جوڑ پڑھنے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں بابو بھٹو لڑکانہ میں دو کوکمی اسمبلی کی سیٹیں ہیں چار صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور اٹھارہ لڑہ لاگ یہاں کی آبادی ہے اور تقریباً یہاں کل پولنگ اسٹیشن جو ہیں سات سو پینتیس ہیں جس میں انتہائی حساس تین سو چوہتر پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں لڑکانہ میں مجموعی طور پہ ان چھ سیٹوں جس میں دو کوکمی اسمبلی کی اور چار صوبائی اسمبلی کی ہیں اس پہ پینسٹ سے زائد امیدوار جو ہے حصہ لے رہے ہیں اور یہاں مقابلہ جو ہے دو سیٹوں پہ اہم مقابلہ ہے جو ایک بلاول بھٹو زرداری جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں ون نائن فور سے ان کے مقابلے میں راشد محمود سمرو ہیں جو گزشتہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں بھی ان کے حریف تھے اور دوسرے معظم اباسی جو پی ایس گیارہ سے جو ہے الیکشن دو مرتبہ جی چکے ہیں اور اس دفعہ وہ پی ایس بارہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں سابق وزیر داخلہ سوہل انور سیال ہے یہاں جو ٹوٹل ووٹروں کی تعداد ہے وہ آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو انتیس ووٹر ہیں جو اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے سات ہزار سے زیادہ پولیس حیلکار جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اور پچیس سو باون جو ہے پورے ڈیویجن میں آرمی کے جو ہے وہ جوان لگائے جائیں گے رینجس بھی سپورٹ میں ہوگی اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پولیس کی کمی ہونے کی وجہ سے ایس ایس کی لڑکانہ نہیں جتنے ریٹائر کانسٹیبل سے لے کے بڑے عوضے پہ تھے ان سب کو مدد کے لیے دو دن کے لیے طلب کر لیا ہے اور ان کو ٹریننگ دوبارہ سے دے کر اور ان لوگوں کو جو ہے فرائز انجام دینے کے لیے جو ہے پولیس کے ہمرا جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بابو ایک بال ہمیں بتا رہے تھے کیا مہا پر صورتحال رہی جی فیصل تو بارہ کروڑ اسی لاکھ ووٹرز دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی جمہوریت کل آٹھ بجے آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا آپشن ہوگا کہ آپ کی تقدیر آپ نے کس سمت موڑنی ہے ہم آپ کے ساتھ بھی موجود رہیں گے ایر وائی کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری اور ساری رہے گا کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنے گھروں سے نکل کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اپنی قسمت کا اپنے ملک کا فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمارے ساتھ جڑے رہی گا ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا تھرور آؤٹ اپ ڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا آپ سے ہم اجازت لیں گے اس پرومیس کے ساتھ کہ نکلو عزم آلی شان کی خاطر نکلو پاکستان کی خاطر پاکستان کی خاطر پاکستان کی خاطر پاکستان جتنے کھانے بناتا نیا برائٹ اتنے ہی داغ میں تاتا کیونکہ نیا برائٹ کا بیسٹ ایور فرملا کہرائی سے داغ نکالے پاکستان کی خاطر پاکستان کی خاطر داخل 5,000 mAh battery takes you from 0 to 100 in the fastest time now that's iconic every shot iconic big brain's heartbeats itne mazedal light or crunchy bites ke eat bite low light low crispy salty and light کھلکی پھلکی بھوک میں کھلکا پھل کٹا مائیو سی کا توڑ دے گھےرا جب تُو جاگے تیرا صویرہ موسیقی 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 درجہ اول کے اختیارات دے دیئے گئے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے اپنے حلکے اور پولنگ سٹیشن کی معلومات کے لیے شراستی کارڈ نمبر 8300 پر بھیجے تریپر روز کی انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی سر فہرس رہی چاروں صوبوں میں بھرپور مہم چلائی بلابل بھٹو نے جلسے کیے آسیبہ بھٹو بھی پیش پیش رہی آسف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی نونلی کی قیادت نے سندھ اور بلوچستان کا رخ ہی نہ کیا ایمکیم نے کراچی، ہیدر آباد، نیر پور خاص میں جلسے کیے جماعت اسلامی نے کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلسے کیے عام انتخابات کے لیے کوئک رسپانس فورس کے طور پر ایک لاکھ انتر ہزار نو سو بیالیس حلکار توائینات پاک فورج اور سیبل آرم فورسز کے مشمی طور پر ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو بیاسی حلکار معمول رہیں گے پرام انتخابات کے لیے پاک فورج اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے فلیک مارچ کراچی سمیت سندھ میں پاک فورج، وینجرز اور پولیس کا مشترک کا فلیک مارچ ملتان، پاک پتن، پیس لبار، ٹوپر ٹیک سنگ، جھیلم اور ہب میں بھی سیکیورٹی دارے الیکشن کے پرام انعقاد کے لیے پرازم رینجرز نے سکھر، گھوٹکی، خیرپور سمیت اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں پولیس اور فورج کے ساتھ فلیک مارچ کیا کل لاہر کے چودہ حلقوں میں زور کا جوڑ پڑے گا نواز شریف کا مقابلہ ڈاکٹر یاسبین راشد سے ہوگا بلاول بھٹو اور راتاتارر ٹکرائیں گے شہباز شریف کا مقابلہ جماعت اسلامی کے لیاقت ملوچ اور آزاد امیدوار افضل عظیم سے ہوگا مریم نواز آزاد امیدوار شہزاد فارو کا سامنا کریں گی واجہ سادفیق اور لطیب فوسا میں گانٹے کے مقابلے کی تبقہ آئی پی پی کے عبدالعیم خان کا مقابلہ آزاد امیدوار علی اعجاز سے ہوگا حمزہ شہباز کا آلیہ حمزہ اور عیاس صادق کا آزاد امیدوار عثمان حمزہ سے مقابلہ ہوگا آئی پی پی کے عون چہدری اور آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ سے ٹاکرا ہوگا اگر میرا ووٹ پہ ٹاکا مارا گیا کسی نے چھیر چھار کی میں ایسے ان کا پیچھا کروں گا کہ وہ عمران خان کو تو بھول جائیں گے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہو کہاں بیٹھے ہو نام بھی جانتا ہوں کون یہ کوشش کر رہے ہیں بوٹ پہ ڈاکا مارا گیا تو ان کا ایسا پیچھا کروں گا کہ بانی پیچھائے کو بھول جائیں گے جانتا ہوں گڑھ بڑھ کرنے والے کون اور کہاں بیٹھے ہیں بلاب لپوچو کا لڑکانہ میں جلسے سے خطاب کہاں ہمارے مقالفین بھی داری میں رہ کر سیاست کریں شفاف الیکشن سے میرے مقالفین جی جاتے ہیں تو بسم اللہ لینے چوتھی باری باقی سیاستی جماعتوں کی طرح ذاتی انا کے سیاست نہیں کروں گا بولیں میاں صاحب کی حالت پتلی تخت لہور ہلہا ہے یہ پورا ٹبا لہور کی سڑکوں پر پھر رہا ہے عوام ان کو جواب نہیں دے رہے جی ٹی روڈ پر پھین کے حالات سخت ہیں عوام کا چہرہ نہیں دکھاتے لیول پیئنگ فیل ملتی ہے تو لہور کی نشت جیت کر دکھاؤں گا بلوچستان میں اپی پس پارٹی آگے ہی آگے ہے اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو نہیں پتا کارکنوں کو فارم پینٹالیس کے بغیر پولنگ سٹیشن نہ چھوڑنے کے ہدایت کر دی غیر مقبول پارٹیوں کو حکومت دی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی عوامی طاقت کا راستہ روکا گیا ملک اور محنیت کے لیے نقصان دے ہوگا عوام الیکشن میں دھاندی تصیم نہیں کریں گے فی ٹی آئی راہنما بیرسٹر گوھر کا بنیر میں خطاب کہا یہ ایسے پارلیمان لانا چاہتے ہیں جو بیرونی قوتوں کے اشارے پر چلیں عوام آٹھ فروری کو ووٹ کا دفاع کریں فارم پینٹالیس کی وصولی تک کارکنان پولنگ سٹیشنوں میں ہی رہیں اگر دھاندلی ہوئی تو اگلی ہدایت کا انتظار کریں ہم لڑتے رہے اور ظالم حکمران کرتے رہے جب اپنا وقت آئے تو ہمارے پاس آئیں اچھر پہنائیں بھائی بھائی کا راگ لاپیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی اس وقت تک مضبوط رہے گا جب تک یہاں رہنے والی اکائیاں متحد رہیں گی خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان کا آئین صرف چند خاندانوں کے لیے نہیں آئین ایسا ہو جو تیس پروڑ عوام کو تحفظ اور انصاف دیں انپی سندھ کے صدر شاہ سید کہتے ہیں انکیم سے اتیار کرنا ظلم ہے تو ہم یہ کرتے رہیں گے لال ٹین کی طرح پتن کو بھی دگنے اترام کے ساتھ ووٹ دیں ہم حکومت میں آنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں یہاں کراچی میں ہر دبان ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ہم اپوزیشن نہیں حکومت میں آنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کراچی والوں کو حق دلائیں گے پی ٹی آئی کے جوانوں کا انتخابی نشان بھی ترازو ہی ہے شہر ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کا مومن آباد میں جلسے سے خطاب کہا پی پی کا عادت کراچی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اندرونی سندھ کی فکر کریں کراچی میں جماعت اسلامی کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد بنائے جا رہے ہیں عوام مافیاؤں کو مسترک کر دیں گے پاکستان اتخابات میں ازادی کے تحفظ کے لیے پرازم پاکستانی اقوام متحدہ کی تشویش مسترک کر دی ترجمان دفتر خارجہ کے نئے آمی تخابات کے لیے سیکیورٹی پلانز کو حد میں شکل دے دی گئی ہے پاکستان ایک جامعہ جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لیے پرازم ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کہتی ہیں پاکستان قانون کے حکمرانی اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کا پوری طرح پرازم رکھتا ہے بنیادی آزادیوں کے زمانت پاکستانی خوانین اور آئین میں دی گئی ہے پابلک اٹلاج میں سیاست سے ایک بہت بڑا سیاسی دماعتوں سے بیزاری کا عمل بھی نظر آتا ہے جس کی بنیاد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس تو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں اگر آزاد یمران کی اکثریت پیپس پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر بلاول زرداری کی بزیاری آزم نہیں ہوگی آسر زرداری کی بزیاری آزم نکلو پاکستان کے خاطر آم انتخابات پر ری آبائی نیوز کی سب سے بڑی الیکشن رانسویشن جاندار تجزیے اور تفسرے مصطفیٰ نباز کھوکر نے گفتگو میں کہا کہ آزاد منتخب ہوئے تو ضروری نہیں کسی پارٹی میں شامل ہو لوگوں میں سیاسی جماعتوں سے بزاری نظر آ رہی ہے خورشیشا نے کہا اتحاد وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو جیتنے کا اعتماد نہیں ہوتا ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ ملک بھر میں الیکشن جیت جائے گی حافظ نیمر رحمان بولے کراچی کے عوام کی امیدیں چباتے اسلامی سے جڑی ہیں کراچی والے پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے ایم کیم نے بار بار عوام کو مایوز کیا بیاس جوہان نے کہا پی پی کو حکومت ملی تو بلاول نہیں آج صرف زرداری وزیراعظم ہوں گے قابل تجدید عوانائی کی شمولیت پرین کلیکٹک کی کارکتگی غیر تسلیم ورکش پرات نیپرا ریپورٹ کے مطابق کلیکٹک کی قابل تجدید عوانائی سے پیدوار سے تو آشار یا چار فیصد رہی کلیکٹک کو بار بار قابل تجدید عوانائی والے پلانٹس کی تعمیر کا مشورہ دیا گیا کلیکٹک بہنگ پارو پلانٹس کی شملیت کے لئے رجوع کرتے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گجر اور انگی اور محمود آباد نالا متاثرین کیس کی سماعت جسس مونی باقتن نے کیس سننے سے معاصرت کر دی نائے بینچ کی تشکیل تک سماعت ملتبی کراچی ریجسٹری کے باہر موجود متاثرین کا حکومت کے خلاف احتجاج کہا وعدے کے باوجود اب تک زمین نہیں دی گئی غزہ کی معصوم بچے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے پیاس بچانے کے لئے سڑک پر موجود گندہ پانی پینے پر مشہور ہو گئے اسرائیلی درندگی کے باعث غزہ میں دس لاکھ افراد غزہ قلق کے شکار جنگ بندی کے لئے کوششیں جاری ہماس نے قطر اور مصر کی مجووزہ تجویز کا جواب دے دیا امریکی وزرخواہ جنٹونی بلنکن کہتے ہیں ہم آج کے جواب کا جائزہ لے رہی ہیں اسرائیل سے اس پر بات کریں جنونی یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقصد میں مسیحیوں کو بھی حد اف بنا لیا جو امائن پادری کو دبوش لیا دھمکیاں دی کینیڈا نے ہماس اور اسامی جہاد کے گیارہ رہنماؤں پر پابندیاں آئیت کر دی کینیڈا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پابندیاں علاقہ سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر لگائے گئی ہیں پابندیاں میں شامل افراہ سے زفری پابندیاں اور اساس منجمت کیے جائیں گے آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے سعودی عرب کا دو ترک پیغام امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا بیان مسرک کہتیا امریکہ کو بتا دیا اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی سفارت تعلقات نہیں ہوں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جہاریت کو روکا نہیں جاتا جون کربی نے کہا تھا بائیڈن انتظامیت کو مصبت اشارے ملے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیلی تعلقات مامون پلانے کے لیے بات چیز جاری رکھنے کے لیے تیار کراچی میں پان سال کے بچے کے اغواں میں چچا ملابس نکلا پیر آباد پولیس نے موزم حاشم کو گرفتار کر لیا موزم نے دبائی میں مقیم بھائی سے پانچ لاکھ روپے تعوان طلب کیا تھا جہانیہ میں ریلویس ٹیشن کے قریب مالگاڑی کے تین بھوکیاں پٹی سے اتر گئیں حاصل کے بعد ٹریک ٹوٹ کیا چینوں کی عام درف موطل ڈی ایس ریلوی ملتان کا کہنا ہے لوپ لائنڈ کلیر ہے تمام چینوں کو لوپ لائنڈ سے گزارا جائے گا نیگرہ وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نکمی نے پولیس لائنز کلا گجہ سنگھ میں ڈے کیئر سینٹر کا افضلطہ کر دیا ڈے کیئر سینٹر میں بہترین سہولتوں پر اتمنان کا اظہار پولیس لائنز کا بھی طورہ کیا پولیس لائنز کو بہتر بنانے کی ہدایت کی موسیقی موسیقی سر اللہ مقاں سے طلب کوئی سوئے منتحا وہ چلے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا مبارک سفر وہ شب جب اللہ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا شرف عطا کیا گیا ملک فرمی شبہ میراہ چاج مذہبی عقیدہ در اترام کے ساتھ بنایا جائے گی گھروں میں خصوصی عبادات اور مساجد میں چراغہ ذکر و اثقار کی محافظ کا احتمام کیا جائے گا امریکہ کے سابق سادو جرانلڈ ٹرام کی انتخابی مہم کے لیے بڑا دھچکا امریکی عدالت سے سابق سادو کے استثناء کو مسترد کر دیا واشنگٹن ڈی سی کی کوٹ آف اپیلز کے تین روپی بینچ نے متفق کا فیصلہ دیا کہ اس سادو کے پاس جرانلڈ ٹرام کے ارتکاب کا افتیان نہیں ٹرام کے خلاف ایلیکشن کے نتائج بدلنے کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اگزیکٹیو پارک ذریعے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا چلی کے سابق سادر ہیلیکوپٹر حاصل میں ہلاک ہوگی حاصل جنوبی چلی کے علاقے میں پیش آیا سابق سادر کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں سوار دے کر تین افراز حقی ہوئے اور مالم جببہ کے تھنڈے تھار موسم میں ملک حرسی آئی سیاہوں کی موت مستی حلہ گلہ ونٹر فیسٹیبل کے انکار پر پاک فوج کا شکریہ دا کیا اسلام علیکم یاروائی نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد خالد میں ہوں آمنہ اکرم اور یاروائی الیکشن سیل سے میں ہوں سید فیصل کریم پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے کل اور اس حوالے سے آج ہم آپ کو ساری خبریں دیں گے لیکن ایک بریک کے بعد سف اکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھے کپڑے نرم ملائے سوفٹ سوفٹ سف اکسل داغو پر ساتھ کپڑے پر نرم سوری ایم لیٹ ایس اکی دن کیسا رہا جس کچھ بھی ہو جائے باال رہے فنگر کومب رہی with palm olive naturals healthy and smooth shampoo بالوں کو بنائے اتنا سمودھر مانیجر بل کہ آپ کریں بس فنگر کومب جس کی ٹیپل ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کریں خوشیوں کی حفاظت ٹیو لکس ٹیو لکس ٹیو لکس ٹیو لکس پلٹن میں آپ کو کہیں گے دید اور ایسے میں کہ جب کل ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سامانتی ترسیل کا عمل بھی پوری طریقے سے مکمل کر لیا گیا ہے ملک بھر میں انتخابی سامان سب سیکیورٹی میں ترسیل اس کی ہوئی آپ کو رپورٹ دکھاتا ہے انتخابات دو ہزار چوبیس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں ووٹرز کل اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے ملک بھر میں بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ پچیاسی ہزار سات سو ساٹھ ووٹرز کے لیے دو لاکھ چھتر ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز تک انتخابی سامان پہنچایا جا رہا ہے اسلام آباد کے تین حلقوں کے لیے پریزائیڈنگ افسران کو آروز کے دفاتر سے پولنگ مٹیریل سیکیورٹی میں پولنگ اسٹیشنز پر بھیجبایا گیا کراچی میں نو مقامات سے پولنگ کے سامان کی ترسیل کی جا رہی ہے زلام علیر میں بیلٹ باکسز بیلٹ پیپرز سیاہی اسٹیم اور دیگر سامان ڈی سی آفیس سے پریزائیڈنگ افسران کو دیا جا رہا ہے پشاور میں تین مختلف مقامات سے پولنگ مٹیریل متعلقہ عملے کے حوالے کیا جا رہا ہے تمام پوائنٹس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ملتان میں مرکزی الیکشن آفیس سے چار قومی اور آٹھ صوبائی حلقوں کے لیے پولنگ مٹیریل کی ترسیل کی جا رہی ہے ایسے میں ایر وائی کے نمائندے اس وقت ملک کے چپے چپے پھیلے ہوئے ہیں اور لمحہ بلہمہ آپ کو انتاغابی سرگرمیوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں کراچی سے ہم چامل کریں گے فیض اللہ خان کو اس کے علاوہ راول پندی سے بابر ملک ہوں گے کوئی طرح سے عبداللہ مکسی ہوں گے لاہور سے ہوں گے نظیر بھٹی اور فیصل آباد سے بھی ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں صوبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے اور فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ کراچی ہمیشہ سے مرکز راہ ہے اور اس بار تو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ کراچی کی اپروول کے بغیر کوئی وزیراعظم کوئی وزیراعظم بنے گا کیا صورتحال رہی کراچی میں کیا پولٹیکل ڈائنمکس دیکھ رہے ہیں آپ کراچی سے دیکھیں فیصل اگر کراچی کی سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے بھرکور مہم چلائی ہے اپنی البتہ تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ ازاد امیدواروں کو قدر مشکلات رہی اور اس کے علاوہ امکی ام کی مہم بھی چلی پیپلز پارٹی کی بھی چلی جماعت اسلامی نے بھی اپنی مہم چلائی البتہ مسلم لیگ یہاں غائب نظر آئی وہ اس سارے عرصے میں انہوں نے کوئی موثر مہم چلائی نہ ہی کوئی بڑا جلسہ کیا اور نہ ہی نیام حمد نواز شریف نے کراچی کا یا سن کے کسی دوسرے شہر کا دورہ کیا تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی ام کی ام اور جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی اپنی مہم چلاتے رہے کارنرز میٹنگز ہوئی بڑے جلسے ہوئے ریلیز ہوتی رہیں اور گزشتہ شب بارہ بجے تک بھی شہر ان جماعتوں کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا تمام جماعتوں کے دعوے ہیں کہ لوگ ان پہ اعتماد کریں گے حافظ نیمور احمان کہتے ہیں کہ کراچی کی ایشیوز کو وہ لے کر چلے ہیں بلدیات میں انہیں کامیابی ملی ہے اور اب آپ فروری کو بھی کراچی ان پہ اعتماد کرے گا ایم کی ام کا دعوی ہے کہ دو آزار اٹھارے کے بعد اب دو آزار چوبیس میں ان پہ اعتماد ہونے جا رہا ہے شہر ان کو واپس من رہا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کراچی کی تقدیر صرف وہی بدل سکتے ہیں اگر ان پر اعتماد کیا گیا تو وہ کراچی کو دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک شہر بنا دیں گے یہ تمام دعوے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے چند گھنٹے اب رہ گئے ہیں اور انتخاب کا فیصلہ ہونے میں کہ کراچی کس کے ساتھ کھڑا ہوگا ہمیں ایکسپو سینٹر کے باہر موجود ہیں کراچی کے ساتھ ازلا میں نو ایسے مراکز بنائے گئے ہیں جہاں سے سامان ترسیل ہو رہا ہے عزیزی ترسیل کے حوالے سے آپ سے پوچھنے زیادہ تھے تمام کا تمام تر معاملات مکمل ہو چکے ہیں سارا انتخابی سامان وہ پہنچ چکا ہے پولنگ سٹیشنز پہ نہیں پولنگ سٹیشنز پہ تو نہیں پہنچا ہے چونکہ یہ ایک بڑا پروسس ہے اور کراچی کے جس طرح میں بتا رہا تھا سات ازلا میں نو ایسے مراکز بنائے گئے ہیں جہاں سے پریزائیڈنگ آفیسرز کو سامان دیا جا رہا ہے کچھ جگہوں پر سامان ان کے حوالے کر دیا گیا ہے ایکسپو سینٹر جہاں موجود ہیں زلہ شرطی کے چار قومی اسمبلی اور نو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اسمان کی ترسیل کچھ دیر میں شروع ہوگی اس کے بعد جو پریزائیڈنگ آفیسرز ہیں وہ یہاں سے پولنگ سٹیشنز جائیں گے وہاں سامان جو ہے کراچی میں تو یہ صورتحال ہے بلکل ٹھیک ہے اب ہم ذرا رخ کرتے ہیں لاہور کا یہاں سے نظیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں کیا صورتحال نظیر اور یہاں پہ انتخابی سامان کی ترسیل کا جو عمل ہے وہ کتنا فیصد ہو چکا ہے کتنا فیصد باقی ہے جی دیکھیں میں لاہور میں جہاں وہ وہ قومی اسمبلی کی چودہ اور سبائی اسمبلی کی تیس نشستوں کے لیے اٹھارہ دسپیچ سینٹرز وہ قائم کیے گئے ہیں اور ہر آرو جہاں اس نے اپنے حلقے میں جو بڑی سرکاری بیلدنگ ہے وہاں جہاں ان کو تمام پولنگ جو پریزائیڈنگ آفیسرز ان کو بلایا ہے اور وہاں ان کو جہاں وہ سامان ان کے حوالے جہاں وہ کیا جا رہا ہے اس سامان کی ترسیل یہاں شروع ہو چکی ہوئی ہے صبح آٹھ بجے کا ٹائم جہاں وہ دیا گیا تھا لیکن پولس جہاں وہ ان کی ایک تھوڑی سی بتا دوں کہ وہ ان کو جہاں وہ یہاں سات بجے بلائے گیا تھا اور وہ سامان کی ترسیل تقریبا جہاں وہ بارہ بجے ابھی شروع ہوئی ہے کچھ ہی دیر پہلے سامان جہاں وہ ان کو دیا جا رہا ہے اور سامان کو آج پولنگ سٹیشن جہاں وہ جا کر اپنے اپنے جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں جا کے انہیں سامان جہاں وہاں لگانا ہے تاکہ کل صبح جب آج بجے پولنگ شروع ہو تو وہاں جہاں وہ موجودوں سیکورٹی کے حصار میں ہی سامان جائے گا اور کل جب پولنگ ختم ہوگی اور ریزلٹ کا اعلان ہوگا تو اسی سیکورٹی حصار میں ہی جہاں وہ واپس سامان جہاں اس کو دیا جائے گا واپس ان کو جہاں وہ کیا جائے گا یہاں بیلٹ پیپرز دیا جا رہے ہیں بیلٹ باکسز ہیں سکرین ہیں اور اس کے ساتھ سٹیمٹس ہیں سٹیشنی کا سامان جہاں وہ ان کے ساتھ ان کا عملہ جہاں وہ یہاں سے لے کے جا رہا ہے خواتین بھی ہیں ان میں جہاں وہ مرد بھی ہیں اب ذرا ہم رخ کرتے ہیں جڑوہ شہروں میں سے ایک راول پنڈی کا اور بابر ملک ہمار ساتھ موجود ہے بابر یہاں پہ کیا سورتحال ہے کتنا انتخابی سامان جو ہے وہ پہنچایا جا چکا ہے جی بہت شکریہ دارالحکومت اسلامباد کے جڑوہ شہر راول پنڈی میں چونکہ قومی سیمبلی کی ساتھ اور سبائی سیمبلی کی چودہ نشستیں ہیں اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ ان کے دفاتر سے آروس کو ریٹرننگ آفیسرز کو سمان کی ترسیل کی گئی ہے ان کے اپنے پر حلقوں میں جس میں این اے ففٹی ون ہے ففٹی ٹو تری فور فائی سکس اور ففٹی سیون اس کے ساتھ ساتھ پی پی کے جو سبائی نشستیں ہیں ان کے بھی پریزائیڈنگ آفیسرز اپنے اپنے ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر جا کے اپنا پولنگ کا سمان لے رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات میں اس وقت پولیس کے ساتھ ساتھ پارک فوج اور رنجز بھی ساتھ ساتھ مختلف آروس دفاتر کے باہر ان سمان کی ترسیل کی نگرانی کر رہی ہے سیکیورٹی دے رہی ہے نو ہزار سے زائد پولیس ہلکار اس سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر معمور ہے پریزائیڈنگ آفیسرز یہ تمام سمان جس میں بیلٹ پیپر ہے سمان ہے دیگر سمان ہے وہ پولنگ سٹیشن تک جو لے کے جا رہے ہیں وہ پولیس رینجرز اور جو کی نگران جا رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ یہ سمان منتقل کر رہے ہیں اس کا بقاعدہ طور پر عمل اب شروع ہوا ہے میں اس وقت ڈیسٹرک ریٹرنگ آفیسر کی زیرے تمام یہ کنٹرول سینٹر ہے جہاں پہ پورے ریزلے کا کنٹرول کیا جا رہا ہے ڈیسٹرک ریٹرنگ آفیسر حسن وقار چیمہ آپ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں کنٹرول روم سے ساری صورت الحال کا بھی وائنہ کر رہے ہیں اور سمان کی ترسیل کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے آئیون راولپنڈی کے بھر میں تمام اتظامات مکمل ہیں بقاعدہ طور پر پولنگ کا جو سمان ہے اس کی تعمل جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے سخترین حسار میں جہاں جہاں یہ سمان ترسیل کیا جا رہا ہے اس کے اندر پولیس ہے اور اس کے باہر کے ایریاز میں پاک فوج کے جوان بجید سیکیورٹی میں تمام تر کام کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم فیصل آباد کا رخ کریں ہم ذرا کوئٹا چلتے ہیں اور کوئٹا میں عبداللہ مقصی ہمارے نمائندے موجود ہیں عبداللہ صبح بلوچستان میں جو ترسیل کا کام ہے وہ بڑا دشوار گزار رہا کیونکہ سکائٹرڈ پاپولیشن ہے دور دور آبادیاں ہیں تو فضائی جو ہے آپشن وہ بھی استعمال کیا گیا ذرا پورا احاطہ کیجئے کس طریقے سے تمام تر کام کیا گیا اور ابھی کتنا باقی ہے جی بالکل گزشتہ روز ہی بلوچستان کے مختلف حضلہ میں جو پولنگ کا سامان کا جو ترسیل تھا وہ مقم کر دیا گیا ہے بعض علاقوں میں سڑک کا استعمال کیا گیا بعض فضائی طور پہ بھی بعض علاقوں میں جہاں پہ جہاں پہ دشواریاں تھی فضائی طور پہ جو سامان ہے وہ بہت منتقل کیا گیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ بتاؤں کہ کوئٹا میں تین پوائنٹس بنایا گیا ہیں اسٹیم جہاں پہ لاو کالیج ہے ڈی سی آفیس اور بلوستان یونیورسٹی وہاں سے جو پریزرنگ جو آفیسرز ہیں وہ اپنا پولنگ کا جو سامان ہے وہ وصول کر رہے ہیں اس کے بعد سخت سیکورٹی میں انہیں جو پولنگ کا سامان ہے انہیں پولنگ اسٹیشنوں میں منتقل کیا جائے گا عملے سمیت تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تمام جو یہاں پہ پوائنٹس بنایا گیا ہیں جہاں پہ ترسیل کا جو عمل جاری ہے پولنگ سامان کا وہاں پہ سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جو بلوستان سبیدال حکومت کے کوئٹا کے جو پی بیز ہیں اور اینیز ہیں وہاں پہ جو پولنگ کا عملہ ہے اس کو بھی منتقل کیا جائے گا اور ساتھ میں جو سامان ہے اس کی بھی ترسیل مکمل کی جائے گی تو اس حوالے سے جو سیکورٹی ایل کار ہے اسٹیم پولیس ہے اور اس کے علاوہ جو پرنٹیر کور ہے اس کی جانب سے یہ تمام انتظامات کیے گئے ہیں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چھلیں ٹھیک ہے بلوستان کی وہ صورتحال آپ نے بتا دی آپ ذرا فیصل آباد کا روح کرتے ہیں محمد کاشف ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں کاشف فیصل آباد سے کافی سیٹے ہیں تو ایسے میں یہاں پہ کیا صورتحال ہے انتخابی سامان کی ترسیل کی کتنا فیصل مکمل ہو چکا ہے کتنا رہتا ہے جی فیصل آباد میں قومی اسمبلی کی دس اور سوائی اسمبلی کی 21 جسدوں پر جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کالتو سلسل میں جو 3687 پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر ڈسٹر کلیشن کمیشن کی جانب سے پہلے جو ہے تمام آر اولز جو ہے جن کو 31 تفاتر میں جو ہے وہ سمان کے ترسیل پہلے جہاں پر پہنچایا گیا تو میرے اکمی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا جو مرکز ہے اس وقت سمان کے ترسیل کا وہ اقبال سٹیڈیم ہے جہاں سے تمام جو پولنگ سٹیشن ہیں متعلقہ وہاں پر جو سٹیشنری اور اس کے ساتھ پولنگ جو باکس ہیں پولنگ پیپرز ہیں اور سٹیشنری کا سمان جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے تو پولیس کے دو جوان ایک ایس ہی اور دو جو پاک فوج کا جوان اس جو پولنگ سٹیشنر پر سمان پوچھا رہے ہیں جہاں پر جن کو حساس چار سو ستاون جو پولنگ سٹیشنر جن کو حساس کرا دیا گیا ہے تو فیصل آباد میں باون لاکھ اٹھانویں ہزار ایک سو گیارہ ووٹر جو اپنا حق کے رہے دہی جو ہے کل استعمال کریں گے اور جو پولنگ عملہ ہے پولنگ جو فیسرز ہیں ان میں بتیس ہزار سے زائد عملہ جو ہے وہ بھی تائنات کر دیا گیا ہے اور سخت سیکیورٹی میں تمام تر یہ پروسس اس وقت کیا جا رہا ہے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل آباد سے مہتا شیف کراچی سے فیصل اللہ خان اس کے علاوہ کوئٹہ سے عبداللہ مقصی پنڈی سے باورولیک اور لاور سے نظیر آپ سب کا بہت شکریہ اور میں نے جو تمام تر خبریں دی ہیں تمام تر اپ ڈیٹ کیا ہے محصف موجود نو اے آوائی کے الیکشن سیل میں اور یہاں سے دن رات کام کیا جا رہا ہے اور آج سے نہیں بلکہ مہینوں سے کام کیا جا رہا ہے اور کل بڑا اہم دن ہونے جا رہا ہے تو کل بھی آپ کو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مسلسل آپ کو باخبر اور وقت پہ اپ ڈیٹیڈ رکھیں اور نیو سٹوڈیوز میں کیونکہ ہمارے دیگر اینکرس بھی موجود ہیں آمنہ یہ جو وقت ہو رہا ہے کل اس وقت تک کافی لوگ ووٹ کاس کر چکے ہوں گے تو امید ہی کرنی چاہیے کہ کل جو دن ہوگا کل کا دن وہ ایک نئی امید ایک نئی نیا سورج ہے وہ لے کر تر ہوگا اور لوگ نکلیں گے اور ووٹ کاس کریں گے بلکہ فیصل ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ بخیر و آفیت گزر جائے امن و امان کی صورتحال برقرار رہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک آف فوج اور دیگر قانون آفز کرنے والے ادارے بھی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں پھر حال آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر الیکشن کمیشن ہے بات کر رہے ہیں پجاب کے پیلی ڈسٹرکس میں مختلف آروز کی لوکیشنز ہیں یہ لاہور کا جو ڈسٹرک ہے پجاب کا سب سے بڑا ڈسٹرک ہے یہاں چار آزار تین سو سے زائد بولنگ اسٹیشن ہے اور ظاہری باتیں آپ کو بتائیں کہ بڑی ایکسسائز ہوتی ہے سے بولنگ عملات ہے اور بولنگ میٹریل ہے سیکرورٹی کا اسٹاف پی ہے پولیس پی ہے پاکستان آرمی کی جوان بھی موجود ہیں یہاں پہ میرے ساتھ کمیشنر لاہور بھی موجود ہے ہماری ڈیارو جو ہے رافیہ صاحبہ وہی موجود ہیں میرے ساتھ اور الحمدللہ اس وقت میں خود دیکھ کیا ہوں نیشے کہ ہم نے کاؤنٹرز بنایا ہے مختلف ہر کاؤنٹرز پچیس پولنگ اسٹیشن کا میٹریل ہے اور وہاں پہ باغدر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور جتنہ بھی پولنگ اسٹاف ہے وہ آ کے اسے میٹریل ریسیو کر رہا ہے پولنگ پہ کے ساتھ ساتھ دوسری کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ ایک میں اب ہوتا دوں یہ ایک الیکشن ایکٹیوٹی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جسے بہت سبر اور برداشت کا خزارہ کرنا ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹاف کو بھی ترہا انزاہ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن میں نے بھی یہ اسٹیشن پاسان کی تھی کہ یہاں پہ پراپر بندوست ہو اور کاؤنٹرز بنے ہوئے تاکہ لوگوں کم سے کم وقت میں یہ میٹریل میٹریل کے بعد یہ تمام لوگ پولنگ اسٹیشن پہ جائیں گے اور کل ہماری پولنگ کا دین ہے اس آپ چینل کی خلو میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ پیزائنگ افساد کو میں خصوصی ہدایہ جاری گی ہے اور الیلیشن کمیشن اف پاکستان کی طرف سے کل پر ایسی نیشو ہوئی تھی کہ جو فارم فورٹی فائف ہے وہ پیزائنگ افساد بہت کیریفلی تیار کریں اور اس کے تیار اور سائنگ کرنے کے بعد اس کی فوٹو بنا کے موبائل کی ثرو آر او کو بھیجوائیں گے اور پھر ٹیمپر ایفیڈنگ بینگ میں سیل کرنے کے بعد وہ آر او کے دفت میں جائیں گے اور اس حصے میں پیزائنگ افسر کو کہا گیا کہ اگر کوئی بھی کوتائی غفلت ہوئی تو اس کنسل پیزائنگ افسر خلاف ایکشن ہوگا یہ تمام اسٹیشن پاساند کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ میں آج آپ کے میڈیا ایک چینل کی ثرو میں نے کل بھی بات کی تھی آج میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں اتنی بڑی ایکسسائز ہے اتنا بڑا کام ہے قومی خدمت ہے لائری بات ہے تو ہمارے جو امپورٹن سٹیک آڈرس ہیں پولٹیکل پارٹیز اور کنٹیسٹنگ کینڈیٹس ان کو بھی میں میسیج دینا چاہوں گا کہ فری فیئر ٹرانسپرینٹ اور پیسفری الیکشن کنٹیسٹ قرآن میں اپنا قدار ادا کریں اور پولنگ ڈے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ضابطہ اخلاق پر مکمل پازداری کریں اور ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے جس سے ہمارے سموت کنٹیسٹ میں ریکارڈ پیدا ہو اور میں واضح کر دوں ان تمام پولٹیکل پارٹیز کو ان کنٹیسٹ کیریٹ کو کہ اگر کسی نے بھی کوئی ایسا پروسیس کیا کوئی ایسی بات کی جس سے ہمارے اس حصے میں بارٹ پیدا ہوئی تو ایکشن بالکل ہوگا اس پارٹ وریفکشن میں ایکشن ہوگا پیزارنگ افسرانگ کو ریڈرنگ افسرانگ کو فرس کلاس پر اس کے پاور دیئے گئے پولیسی موجود ہیں اور پاکستان آرمی کی خطاب بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈ سٹیشن کو کٹرول کریں تو میں آپ کے چینل کی ثرو یہ میسے سب کو پاسن کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ووٹرز کو بھی میں یہ جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہوں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے مکمل انظامات کیے ہیں میں یہاں پہ الیکشن پروسیس بہت اچھا جائے گا اور پولنگ سٹیشن پر ایک اچھا مہور ہوگا تو وہ اپنے ووٹ کارس کرنے کہ اپنے گھروں سے رکھ لے اور آ کے اپنے جمہوریہ کو اپنی مرضی کی اپنے قطعہ ادا کرے الیکشن کمیشن پاکستان کی مکمل کوشش ہے اور اب تک جو سٹیپ فریق ہے کل کافی بات ہوئی اس پہ میں پولنگی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ہم نے ہٹ طرح کی سٹیشن کے مکمل تو پہ الیکشن کمیشن تک تیار ہے اور کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کی اس قومی ذبہداری اور آئینی ذبہداری کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان نہ کسط چھوڑی گا اور الیکشن کنیڈیٹو ان کی خلاف ایکشن ہوگا بس یہی بات آپ سے کرنا چاہا تھا آپ اس پورے پروسس کو دیکھیں میرا آفیس بھی اپن ہے ہمارے کمپلینٹ سینٹر بھی شکایت کر سکتے اور ساتھ سی بات بتانے چاہوں گا الیکشن کمیشن پنجاب جو میڈیا سے بات کر ساتھ ہی ہے ایلیکشن دو ہزار آٹھ ایلیکشن دو ہزار تیرہ ایلیکشن دو ہزار تیرہ کے نتائج آپ تک پہنچ آئے ہیں ستب سے پہلے ایلیکشن دو ہزار اکھارا اور آب الیکشن دو ہزار چوبیر اے آوائی نیوز دے گا الیکشن سے جڑی ہر خبر کاغذات نمزدگی سے آخری نتیجے تک ہر لمحہ بدلتی انتخابی صورت پورے پاکستان ہر خلقہ انتخاب کون ہے زبردر اور کون ہے زیردر مہران سے خبر پاکستان کی ریپیٹ موسیقی بسکانی بسکانی دائجسٹی بسکٹ 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 برائے کے بعد خوشان بطید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسسسٹن کمیشنر کا یہ کہنا ہے کہ اس دماگے کے نتیجے میں آٹھ افراد جاں بحق ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پی پی سینٹالیس پشین میں انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور ڈیپیٹی کمیشنر کا یہ بتانا ہے کہ اس دماگے کے نتیجے میں آٹھ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں پی پی سینٹالیس ہے جہاں پہ انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے آٹھ افراد جانبہک ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی بتایا جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دھماکے کی نوائیت اور مزید نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے پشین پی پی سینٹالیس ہے جہاں پہ انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے جبکہ آٹھ افراد اس میں جانبہک بھی ہوئے ہیں دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیر میں لے لیا ہے پشین کا علاقہ ہے پی پی سینٹالیس وہاں پہ انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ آٹھ افراد جانبہک یہ کہنا ہے دھماکے کمیشنر جانبہک الیکشن دو ہزار چوبیس ملک پھر میں پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فلاگ مار چاری ہیں چاروں صوبائی دار الحکومتوں سمیت ملک بھر میں فرانٹیا کورٹ پولیس اور زلہ انتظامیہ کے منتظمین نے شرکت کی انتخابات دو ہزار چوبیس کسی قوم نامان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں ملک بھر میں پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے فلاگ مارچ جاری صوبائی دار الحکومتوں اور کئی شہروں میں پاک فوج کے چاکو چوپن دستے رینجرز اور پولیس کے فلاگ مارچ کیا جارہے ہیں جس میں زلہ انتظامیہ کے نمائندے بھی چھریک ہیں گجرامالا، لہور، شیخ اپورا، قصور، فیصلہ باد، توبا ٹیک سنگھ، جہلوم، پنٹ دادن خان اور تلہ گنگ میں فلاگ مارچ کیے گئے کراچی میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے دستوں سمیت فرنٹیئر کور اور زلہ انتظامیہ کے منتظمین فلاگ مارچ میں شامل رہے سن کے دیگر شہروں میں بھی فلاگ مارچ کیے گئے اساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کا دورہ بھی کیا گیا خیبر پختونخواہ میں بھی پاک فوج، فرنٹیئر کور، پولیس اور زلہ انتظامیہ نے فلاگ مارچ میں حصہ لیا ہب بابے بلوچستان سے شروع ہونے والا فلاگ مارچ ہب سینٹر پر ختم ہوا گوادر میں بھی پاک فوج کی جانب سے فلاگ مارچ کیا گیا قانون نافذ کرنے والے ادارے، الیکشن کے پورامن نکات کو یقینی بنانے کے لیے پورازم اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں پاک فوج کے جوان پولنگ اسٹیشنز کے باہر کوئی ریسپونس فورس کے طور پر بھی تائینات ہوں گے کراچی میں الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی صورت تحال ورقرار رکھنے کے لیے رینجز، پاک فوج اور پولیس کے جانب سے سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے نمائندے نظیر شاہ اس وقت رینجز، کیو آر ایف کے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سندھ بھر میں رینجز کی کتنے جوان تائینات ہوں گے جی نظیر الیکشن دوزار چوبیس کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں کراچی اور اندرونے سندھ میں جو صرف جو رینجز کی نفری ہے وہ تقریباً دس ہزار ہیں جو میں چھ ہزار کراچی میں اور چار ہزار اندرونے سندھ میں تائینات کیے جائیں گے جو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر اسٹیٹک نفری تائینات کی جائے گی صرف کراچی میں جو پولیس کی نفری ہے وہ اکاون ہزار سے زائد نفری تائینات کی جائے گی مورسیکل اور موبائل یہ دو دو کی ٹولیوں کی شکل میں یہ ہوتے ہیں اور کسی بھی ہنگامی سلطحال سے نمٹنے کے لیے فوری ریسپونس کرتے ہیں جو پاک فوج کی جو نفری ہوگی جو جو جوان ہوں گے وہ بھی اسی تعداد میں ہوں گے جتنی بھی یہ نفری ہے اس کو یہ حکامات دیئے گئے کہ پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اور جب تک مکمل طور پر تمام معاملات نمٹنے جاتے اس وقت تک سڑکوں پر بلکہ مختلف جگہوں پر پہ تائینات رہیں گے تاکہ جتنا بھی یہ پولنگ کا یا ووٹنگ کا عمل ہے یہ خوشحصلی ہوئی سے اس کو انجام دیا جائے قیبہ پختن خواہ میں انتخابات کے سق سیکیورٹی میں پولنگ میٹیریل کی ترسیل جاری ہے صوبے بھر میں مجموعی طور پر کیا سیکیورٹی اقدامات کے گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں پشاور میں موجود ہیں مائن نمائندے ادنان تارک کل ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے خیبر پختن خواہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پو انتظامات کی گئے صوبے بھر کے پندرہ ہزار سے زائد پولنگ سٹیشن کے لیے ایک لاکھ اٹھانہ ہزار سے زائد پولیس حیلکاروں کو تائینات کیا جائے گا وفاق کی جانب سے خیبر پختن خواہ پولیس کو سیکیورٹی دمات کیلئے ایک سو دو ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلی کی پلاتون جو ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے سخت سیکیورٹی دمات کیے گئے ہیں خیبر پختن خواہ پولیس کے جانب سے ساتھ سا پشاور پولیس کے جانب سے بارہ سو اسی پولنگ سٹیشن جو پشاور میں قائم کیے لگے ہیں اس کے لیے دس ہزار سے زائد پولیس سے حیلکاروں کو تائینات کیا جائے گا ایس ایس پی اپریشن کاشیف افتاب بباسیہ ماجہ سے مجموعی طور پہ پشاور پولیس نے دس ہزار سے زائد پولیس حیلکاروں کو جو ہے وہ بارہ سو اسی سے زیادہ پولنگ سٹیشنز میں کیو آر ایف رولز میں پکٹس میں اور دیگر ڈیوٹیز میں ریزروز میں جو ہے وہ تائینات کیا ہوا ہے ایس پی سائیبان کی سربراہی کے اندر جو ہماری ڈیویشنل ٹیمز ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے وہ اپنے فرائز انجام دیں گے انشاءاللہ مزید خبریں ریپورٹ کے بعد ہمارے ساتھ کئی ریو 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 بیگ برینز ریو لنس ٹائم کی ڈبل تریٹ جامی شیل کے خالص انگریڈینٹس میں ہے نیچرل بینیفیٹس جو دودھ کو بناائیں اور بھی ہلتھی یمی ہلتھی نیچرلی اوہ جامی شیل بیگ برینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو جب نہانے کے پانی میں ڈلے ڈیٹ آل ایٹی سپٹک لکویڈ تو آپ اور آپ کا گھر رہیں محفوظ اور سب کو بچائیں سو قسم کی بیماریوں والے چراسیم سے ڈاکٹرز نمبر وان ریکیمینڈڈ الیکشن دو ہزار چوبے سب سے بڑی ریپورٹنگ ٹیم جب بات ہو الیکشن کی تو سب سے آگے ہم جب بات ہو آپ کی تو سب سے پہلے ہم بات ہو سیاست کی یہ ہو کوئی دعویٰ انشاءاللہ پڈرول بھی زستہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو تین سو یونٹ کا سولر پچھلی مفت سے آ جائے خلقے کا دنگل ہو یا ہو مقابلہ دور کا قابضہ کے نامزدگی سے آخری نتیجے تک الیکشن دو ہزار چوبیس سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ کے سامنے مکمل سچ آپ تک پہچانا ہے ہماری ذمہ داری تو نکلو پاکستان کی خاطر سف اے آبائنی کے سامنے چھوٹی موٹی چھوٹوں میں چھپتے ہیں بڑھے چلاسی دیٹال رکھے آپ کے اپنوں کو محفوظ اور سب کو بچائے سو قسم کی بیماریوں والے جراسیم سے ڈاکٹرز نمبر ون ریکیمینڈڈ دیولکس ویدر شیل پاور فلیکس جس کی ٹرپل ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت دیولکس 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 بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پھے ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو کرشی جوہر جوشاندہ کی عادت رکھے ایمیون سسٹم مزبوط فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ کرشی جوہر جوشاندہ ایکسٹر شرنگ آپ بھی عادت بنا لیں بیگ بینز ریو لانس ٹائم کی دبل تریٹ ایک بار پھر بات کریں گے پشین کی جہاں پر پی بی سائنٹالیس خانوزائی میں انتخاب دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے آٹھ افراد اس میں جہاں باہق ہوئے یہ بتانا ہے ڈپٹی کمیشنر جمعہداد کا دھماکہ کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھرے ملے لیا ہے تفصیلات کیا ہے جانیں گے ہماری نمائندہ آتیا اکرم سے آتیا بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جب لکل کوئٹہ کا زلہ پشین کے علاقے خانوزائی میں انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا ہے اور اس وقت تک جو ہے اطلاعات کے مطابق دھماکے میں متعد افراد زخمی ہیں آٹھ افراد جہاں باہق ہو چکے ہیں اور دھماکہ جو ہے ازاد امید والر اسپن بی آر کاکڑ کے انتخابی دفتر پر ہوا ہے دھماکہ قومیشنبلی کے حلقہ این اے دو سو پین سٹھ میں ہوا ہے جی یہ بتائی گا تیا جو زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے دیکھیں جی فیلحال تو ابھی تک جو ہے زخمیوں کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہسپتال کے عملے کے حساب سے بتایا جائے گا کہ ان کی حالت کیسی ہے لیکن دھماکے کی جو نویت ہے اس کا پولیس تائین کری یہ دھماکہ شدید نویت کا بتایا جا رہا ہے جی تو اتیا یہ بتائی گا کہ ایک بازار ہے کیا تھا جہاں پر دھماکہ کیا کیا ہے دیکھیں جی یہ انتخابی دفتر اور پشیم کا یہ مرکزی علاقہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے کافی رشکش والی اگنجان عباد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں کیونکہ آج الیکشن میں ایک دن رہ گیا ہے تو گہمہ گہمی جو انتخابی دفاتر وہاں پر رہی ہے نمائندے بھی آ رہے ہیں لوگ بھی آ رہے ہیں کیڈیڈیٹس بھی ہیں تو رشکش کی وجہ سے زیادہ نقصان کا خطرہ ہے جی اچھا تو اتیا یہ بتائے گا قریب ہی کون سا ہسپتال لگتا ہے جہاں پر زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے دیکھیں جی پشین کوئٹہ سے کافی قریب ہے آتیا ساتھ ہی رہی گا آتیا ہمیں تفصیلیں ناغہ کریں تھی بی بی سینٹالیس خانوززائی میں آزاد امیدوار انتخابی دفتر کے قریب ان کے دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور آٹھ افراد اس میں جانبہاک اور متعدد زخمی یہ بتانا ہے جپٹی کمیشنر جمعہ دات کا قانون نافذ کرنے والے داروں نے علاقے کو اس وقت گھرے میں لے لیا ہے دھماکے میں زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے یہ بتانا ہے جپٹی کمیشنر جمعہ دات کا پی پی سینٹالیس خانوززائی میں آزاد امیدوار کے انتخابی دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے آتیا اکرم ہمارے ساتھ ہیں آتیا بتائے گا مزید کیا معلومات آئی ہیں دیکھیں جی ابھی تک کی طلاعات کے مطابق علاقے کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گھرے میں لے لیا گیا ہے اور علاقے کو کورڈن آف بھی کر دیا گیا ہے جو زخمی ان کو اسپطال منتقل کرنے کا عمل جاری ہے اور جو جانبہ کے ان کی لاشوں کو بھی شناس کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے آتیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آگاہ کریں کی ہیں پی بی سینٹالیس خانوزائی میں آزاد امیدوار اسفنجار کاکر کے انتخابی دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں آٹھ افراد جانبہ کا اور متعدد زخمی ہیں یہ کہنا ہے ڈپٹی کمیشنر جمادات کا قانون نافذ کرنے والے داروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے دھماکے میں زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے یہ بتانا ہے ڈپٹی کمیشنر جمادات کا امرجنسی نافذ کر دیا گیا اسپطال میں جو زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے اور پشین سے یہ قریب علاقہ ہے جہاں پر خانوزائی میں آزاد امیدوار سونجیار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا اور آٹھ افراد جانبہ کا اور متعدد اس میں زخمی ہیں آتیا اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے آکیا بتائے گا اس وقت آزت ارین صورتحال کیا ہے آپ کے پاس جی دیکھیں ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ سنتالیس پی بی جو ہے وہ خانوزائی میں آزاد امیدوار سونجیار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے رشکش ہونے کی وجہ سے کیونکہ ایک دن الیکشن میں باقی ہے اور بہت زیادہ جو لوگوں کی تعداد بھی وہاں پر موجود تھی اور شہر کے مرکز میں یہ دفتر موجود تھا جہاں پر یہ دھماکہ اس وقت ہوا ہے جب کافی زیادہ جو کارکنان تھے وہ بھی دفتر میں موجود تھے اور آٹھ افراد موقع پر ہی جانبہاک ہوئے ہیں اور متعدد افراد جو ہے زخمی ہیں جپتی کمیشنر جمعہ دار کے مطابق جو ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور زخمیوں کو جو ہے وہ اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آتیہ آپ ہمارے ساتھی موجود دے گا یہاں پر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسوند یار خان کاکر جو ہے وہ ان کے انتخابی دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور اگر پشین پی بی سینٹالیس کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ آزاد امیدوار ہے جبکہ جیو آئی فے کے مولوی کمال الدین اور این پی کے عبدالباری بھی انتخاب لڑ رہے ہیں اور پشین پی بی سینٹالیس ہے خانوزئی کا علاقہ جہاں پر اسوند یار خان کاکر کے انتخاب دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراج آب حق ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بتایا جا رہے ہیں جن کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہاں پر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہوں نے کارڈن آف بھی کر لیا ہے نگرہ مزاری اطلاعات بلچستان جانہ چکزئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جانہ چکزئی آپ کے وقت یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس دھماکے سے متعلق کیا ہوا ہے یہ بلچستان کے شمال میں خانوزئی کے نام سے علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اس اتدائی معلومات کے مطابق چھے لوگوں کی شہدتوں کی ریپورٹس ہیں اسی طرح انجریز بھی ہوئی ہیں واقعے کی تحقیقات جاری ہیں ہمارے جو لیویز ہے پولیس ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکی ہے کوشش کی جاری ہے کہ اس واقعے کی فردر ہم تحقیقات کریں اور لیکن اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ الیکشن کی اس پورے پروسس کو جس طرح سے سموت چلائے گیا ہے اب لاس منٹ میں اس کو سبوٹاج کیا جائے لیکن اس افسوسناک واقعے کے باوجود بھی انشاءاللہ کل الیکشن ہوں گے اور اس پر سکیجول ہوں گی تو جانت جزائیم اس حل کے بھی تو الیکشن ملتے بھی ہو جائیں گے جہاں پہ دھماک ہوئی یا ہوں گے یہاں پہ بھی رابطہ منقطع ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھے افراد اس میں شہید ہوئیں ان پر جو اطلاعات موجود ہوئی ہیں اور پرشین کا علاقہ ہے پی پی سنتالیس خانوززائی جہاں پر آزاد امید پار اسپنجار کاکل کے انتخابی دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے اس وقت علاقے کو گھرے میں لے لیا ہے اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے یہ بتانا ہے جپٹی کمیشنر جمعہ داد کا اور امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اس وقت نیوز بولٹن سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ایوائینیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہی ایوائینیوز بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو پاکستان جتنے کھانے بناتا ہے نیا برائٹ اتنے ہی داغ میں ٹاتا ہے کیونکہ نیا برائٹ کا بیسٹ ایور فرملا کہرائی سے داغ نکالے ترائید کر بے گا پرفیکٹ موڈ کا پرفیکٹ سولوشن لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو نیا ڈیٹ آل مرٹی پرپس کلینر جو کرے ایک تیر سے تین شکا پہلا مارے آم فنائل کے مقابلے میں سو فیصد بہتر چمکتا فرش دوسرا مارے آم فنائل کے مقابلے میں سو فیصد زیادہ جڑا سی اور تین یہ مہت لکھیں جو بیگ فریمز ریو لانچ ٹائم کی دوکریٹ تو لیجئے گولڈ سٹانڈرڈ کالٹی کرشی سرفی ٹابلٹس ہانسی دور کرنے کے لیے ہے بے حد موسر نہ رہے کوئی کف صدا نہ ہی کوئی خوف صدا بیگ فریمز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو ہارپک ٹینکس کا گھڑا فارملا کموٹ پہ ٹھہر کے دے ایسٹ سے دس گناہ بہتر سفائی اور کرے چرہ سیو کا خانمہ ارے واہ ہارپک تو واقعی ایسٹ سے بہتر ہے کب نے مارا ہارپک نے کیا ایسٹ کا سفائیہ جب یہ گھر بنا تب اس نے چلنا بھی نہیں زیگھا تھا اس دیوار نے توفان سے بھی ہمیں ٹرنے نہیں دیا اور اس پیٹیو نے گیارویں برٹے پارٹی بچائی ہمارے سال اس گھر نے بھی سلمان کو پڑھا کیا یوں اس گھر نے ہمیں سمبھالا اور اس کو ڈیولکس ویدر شیل پاور فلیکس نے جس کی ٹرپل ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے معسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت گھروں کی اشیاں بیچ کر بجلے کے بھیل ادا کرنے پر مجبور ہیں مہنگائی بڑھائی ہے لیکن ہماری پینشن اور سیلری تو بڑی نہیں رہی ہم میڈل کلاس لوگوں کی کمہر ٹوٹ گئی ہے ہم نہیں کر سکتے میرے روز صبح آتے نیرےڈ ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کہہ دیں ساری باتیں کر دیئے شکوے اٹھا دیئے سوالات بھی مقدر کو کوستے رہنا ہے یا پھر وقت کی لگام دھام کر نکلنا ہے اب کہنے کو بدلنے میں بدلنا ہوگا امید کی صبح خود لانی ہے اگر وہ صبح کو اٹھنا نکلنا اور اپنا کرنا ہوگا پولنگ کا دن ہاتھ سے جانے نہ پائے اپنی تقدیر پر اپنے ووٹ کی مہر لگا دیں عزمِ عالی شان کی خاطر نکلو پاکستان کی خاطر نکلو پاکستان کی ہاتھیں اجلت میں کیا گیا فیصلہ اکثر زندگی بھر کا بچتاوہ بن جاتا ہے راستے کا درست انتخاب آپ کو منزل پر پہنچا سکتا ہے اور غلط انتخاب جان کا بابا انتخاب کرنے کا درست اختیار صرف آپ کے ہاتھ میں نکلو پاکستان کی خاطر ایلیکشن دو ہزار چوبے سب سے بڑی ریپورٹنگ ٹیم جب بات ہو ایلیکشن کی تو سب سے آگے ہم جب بات ہو آپ کی تو سب سے پہلے ہم بات ہو سیاست کی نہ ہو کوئی دعویٰ انشاءاللہ پڈرول بھی زستہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو ایلیکشن دو ہزار چوبیس سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ کے سامنے مکمل سچ آپ تک پہچانا ہے ہماری ذمہ داری تو نکلو پاکستان کی خاطر آپ سے پہلے آپ کی خاطر بلینی ہے کلو پارل ڈامیج کرتا نہیں سکین پر یہ چڑتا رہے بھی کون بھی فن بھی پون بھی یم بلینی ہے کلو ہر رنگ میں لگو یام میری ہر صبح کا آغاز ہوتا ہے ایک ٹکس ایم مہرہ خان اور میں شائن ایسے پاکس جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹ کارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کی نہیں رویل واشنگ مشین کرے آپ کی زندگی آسان 3-way waterfall سے کم ڈیٹرچنٹ میں زیادہ کپڑے اس کا منفرد جیت سٹریم کرے کپڑوں کی 3D روٹیشن واش اور رویل ڈرائر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائے رویل ساتھ زندگی بھر کا بلیم دے بھوک خریسپی سالٹی اور لائٹ رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنالوجی سے بنا نپون پینٹ دو ساو جی بی دیٹا اور دو ہزار آل نیٹورک منٹس چاہیے تو منتلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اکھارہ سو روپے میں دائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ جیز سپر 4G جیز سپر 4G جیز سپر 4G پشین کے علاقے خانوزائی میں انتخابی دفتر کے قریب تھماکہ آٹھ افراد چانبہہ کانون نافذ کرنے والے داروں نے علاقے کو گھرے میں لے لیا تھماکے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ملک بھر میں عام اتخابات بات کے لئے پولنگ کل ہو کی سیکیورٹی سخت انتہائی سامان ترسی پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیرات دے دیئے گئے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی زار سے زائد بوٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کرے سکیں گے اپنے ہلکی اور پولنگ سیشنز کی معلومات کے لئے شناکتی کارڈ نمبر ایٹھری ڈبل زیرو پر بھیجیں تریپن روز کے انتخابی مہم کے دوران پیپس پارٹی سرے پیرس رہی چاروں صبحوں میں بھرپور مہم چلائی بلاول بوٹر نے جلسے کے آسفہ بوٹر بھی پیش پیش رہی آسف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی نون لیگ کے قیادت نے سندھ اور بلچستان کا رخ بھی نہ کیا پاکستان انتخابات میں آزادی کی تحفظ کے لئے پرازم ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی تشویش مسترد کر دی ترجمان دفتر خاجہ کہنا ہے عام انتخابات کے لئے سیکیورٹی پلائنس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے پاکستان ایک جامع جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لئے پرازم ہے بنیادی آزادیوں کی زمانت پاکستان کے قوانین اور آئین میں دی گئی ہے عام انتخابات کے مشاہدے کے لئے روسی ٹیم پاکستان پہنچ گئی روسی سینٹ کی دفاع سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمن اور روسی الیکشن کمیشن کے رکن بھی شامل پنزاک کا دل لہور کل پڑے کا زور کا چھوڑ بلاول بھوٹو کا سامان اتر تارڑ کریں گے نواز شریف کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور آزاد امیدوار عفضل عظیم شہباز شریف کے مدد مقابل مرم نواز آزاد امیدوار شہزاد پاروک کا سامنا کریں گی قوارجہ سادر پی کو لطیف خوصہ میں کانٹے کے مقابلے کی توقع آئی پی پی کے عبدالعلم خان کا مقابلہ آزاد امیدوار علی اجاز سے ہوگا حمزہ شہباز کا علیہ حمزہ اور عیاس سادر کا آزاد امیدوار عثمان حمزہ سے مقابلہ ہوگا آئی پی پی کے آن شہدی کا آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ سے ٹاکرا ہوگا بوٹ پر ڈاکہ مارا گیا تو ان کا ایسا پیچھا کروں گا کہ بانی پیچھا ہے کو بھول جائیں گے جانتا ہوں گڑ بڑ کرنے والے کون اور کہاں بیٹھے ہیں بلاول بھوٹو کا لڑکانہ میں جلسے سے خطاب کہاں ہمارے مخالفین بھی دارے میں رہ کر سیاست کریں شفاف الیکشن سے میرے مخالفین جی جاتے ہیں تو بسم اللہ لے لیں چوہتی باری لاول پلینگ فیل ملتی ہے تو لاہور کے نشیز جیف کر دکھاؤں گا بلچستان میں پیپس پارٹی آگے ہی آگے ہے اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کارکنوں کو فارم پینٹالیس کے بغیر پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑنے کے ہدایت کر دیں الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہوا تو خدشہ ہے واردار ڈالی جائے گی منڈیٹ چوری کیا گیا تو ان کا پیچھا کریں گے پیپس پارٹی کے رنوہ پلوچہ خان کہتی ہیں نواز شریف نے اشتہار دی کہ وہ خود صافتہ وزرازم ہیں یہ تاثر دیتے ہیں پنجاب ان کے ساتھ ہے جو بڑے بڑے نالے لگا رہی ہیں جمہوریت ان کے لیے بہترین انتقام ہے اور کوشش ہے کل کے انتقابات پرام محول بھی ہوں نورمن پولنگ اسٹیشنز پر پانچ حساس پچھے انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر آٹھ آٹھ پولیس ہلکایت آئینات ہوں گے آج جسے ان رفت مختار کہتے ہیں ناخوشکوار واقع پر پانچ منٹ میں پولیس اور رینجرس رسپانس کرے گی جو بھی قانون ہاتھ ملے گا اس کے خلاف سخت آروائی کریں گے ایڈلائنز آپ نے جانیے ایک بار پھر افسوس ناقبر آپ کو دیں گے پشین پی پی سین تالیس خانوزہی میں آزاد امیدوار اس فنجار کاکڑ کے انتقابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں بارہ پر جانبہہ پچھے زخمیں ہوگے بیوری چیف کوئٹا مصطفی خان ترین ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانے گے مصطفی کیا اطلاعات ہیں آپ کے قرآن یہ علاقتوں میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اس وقت صورتی آل یہ ہے کہ جائے دھماکہ پر قانون نافذ کرتے والے اداروں کے علکار بشمول بی ڈی ایس کے چی ٹیم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے یعنی شاہدین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آزاد امیدوار جو پی بی سنتالیس پر اصند یار کاکڑ ہیں ان کے انتخابی دفتر کے اندر اور باہر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے دھوران دھماکہ ہوا دھماکے کے نتیجے میں اب تک بارہ افراد جانباک ہوئے ہیں جبکہ پچیس زخمی بتائے جارہے ہیں ایسی کاریزات کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے سلسلے میں کوئٹا کے اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے چونکہ قریبی اسپطال کوئچہ کے ہی پڑھیں گے یا تو پھر پشین لے جانا پڑے گئے ان کو اس لیے کوئچہ کے اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور زخمیوں کو کوئچہ موف کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے مصطفیٰ ساتھی رہی گا پشین پی پی سنتالیس خانو سعی میں آزاد امیدوار اسپنجار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں بارہ فراد جانبہاک اور پچیس زخمیوں ہیں یہ کہنا ہے سیسٹنٹ کمیشنر کا قانون نافذ کرنے والے داروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے دھماکے کے زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے متعدد کی حالت تشویشناک ہے الیکشن دوہزار چوبیس اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے پیٹے کی وضاحت حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی لیکو رحمان سمجھے جانے گے لیک اپ ڈیٹ کیجئے گا اسپار بھی دوہزار چوبیس کے حوالے سے جو مختلف سوشل میڈیا پر اطلاعات آ رہی تھی کہ انٹرنیٹ کی بندش کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش الیکشن دوہزار چوبیس یعنی پولنگ دے کے روز نہیں ہوگی اس بات کی تضیق کی گئی ہے کہ انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی سولت سارپین کو اسی انداز میں مجسر ہوگی جیسے روز مرہ بغیر کسی رکاوٹ کے مجسر ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کی بندش کا کوئی بھی ارادہ پیٹھیے کی طرف سے نہیں ہے جی خالی بہت شکریہ علیک رحمان اور اب آپ دیکھ سکیں گے الیکشن کے حوالے سے ای آر وائی نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن سارپیکسل کا نیا علاگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پولز رکھی کپڑے نرم ملائے سوفٹ ساٹ سارپیکسل داغوں پر ساتھ کپڑوں پر نرم ساری ایم لیٹ ایس اوکے دن کیسا رہا جسٹ کیچنگ آؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے باال رہے فنگر کومب رہی with palm olive naturals healthy and smooth شامپو باالوں کو بنائے اتھ مو سموذر منجابل کہ آپ کریں بس فنگر کومب ترائے نورپور کی بہترین تسٹیگ بلکر میرے پینڈ کا خرچہ آیا پانچ لاک روپے اور میرا چار لاک پر کئیسے وہ ایسے کہ میں نے پینڈ کے پیسے دیے اور انہوں نے پینڈ کے ساتھ ساتھ ٹوکن کے جب صرف پینڈ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینڈ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹکارا پائیں پینڈ کے پیسے دو ٹوکن کی نہیں موسٹر پینڈ ٹوکن کے بغیر پینڈڈ بنانے والا واحد برینڈ جوہر جوشاندہ کی آدت رکھے ایمیون سسٹم مزبوط فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ قرشی جوہر جوشاندہ ایکسٹر سٹرنگ آپ بھی آدت بنا لے بیگ بینڈز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ روپیٹ بائٹ لو لائٹ لو لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگون آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر بس تین پانچ دس مر لاؤ اور ایک کنال کا پلاود لیا اور ہوگے انٹرٹینمنٹ شروع تو اپنا فون نکال لیا اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹیپل ری ڈائن ایت سیون لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوز ہیر بیگ بینڈز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ روپیٹ بائٹ لو لائٹ لو لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگون آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر کو اپنا فون نکال لیں اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹیپل ری نائے ٹیپل ری نائے ٹیپل ری نائے ٹیپل ری لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوز ہیر بیگ بینڈز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو چک 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 شابہ بڑا سا گونٹ لینا میر چاہیے اور تھوڑی دیر میں اتر گئی ٹرین پر تیز نوالہ نیچے اور آپ اس کے پیچھے دودھ کا گلاس یہاں اور آسو وہاں ایسے شروع ہوتی میری مورنگ کہاں سے لائیں ایسا پریکپس جس کا ٹیز یہ اپروف کریں میسیز احمد آپ کے سامنے ہیں چار اپشن اپشن اے لائک باتل اپشن بی بچے باتل اپشن سی ایکسپیکٹیشن باتل اور اپشن دی پریکپس باتل اپشن دی پریکپس باتل سہی تو آپ پریکپس باتل پریکپس باتل پرین اوپور کی بہترین تیسٹی گل بیگ 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 بی موسیقا 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 بائٹ لو لائٹ لو کارشی جہر جوشاندہ کی عادت رکھے ایمیون سسٹم مزبوط فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ کارشی جہر جوشاندہ ایکسٹر سٹرنگ آپ بھی عادت بنالے ریو 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 بیگ 3 is real لانسٹائن کی دبل تریت ریو ریو Lahore Entertainment City اور وہ بھی گونگون آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر کو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹی 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 اللہ اور انٹرینمنٹ سٹی ہپنیس لیوزیر موسیقی اسلام علیکم قوت و قوت عوام میں یقین کرتے ہوئے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اور موتبر الیکشن ٹرانسمیشن میں Only at ARY News چوبیس گھنٹے سے کم رہ گئے ہیں کہ آپ کو اپنا حق استعمال کرنے کا موقع ملے گا اور یہ حق کتنا بڑا ہے اس کا استعمال کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ یقیناً ابھی تک آپ کو ہو گیا ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ کو مزید اس بات پہ یقین دلوائیں گے کانٹے دار مقابلہ بہت سے حلقوں میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ان کا ووٹ کنسولیڈیٹڈ دکھ رہا ہے پنجاب کے اندر جبکہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ مایوس نہیں بلکہ پختہ یقین کے ساتھ اور ڈیٹرمنڈ دکھائی دے رہا ہے باہر نکلنے کے لیے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے الیکشن کیمپین لیڈ کی ہے الیکشن کا محول بنانے میں سب سے قلیدی کردار ادا کیا ہے ان الیکشنز کے اندر وہ اپنا سٹرونگ ہولڈ سندھ میں قائم رکھنے کی تیار ہے کچھ سپرائزز شاید جنوبی پنجاب سے بھی دے دے مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹرائی پارٹی الائنس پیپلز پارٹی کے خلاف اندرونے سندھ میں بھی بنا ہے جس میں جی ڈی اے اور جی یو آئی فے اور ایم کیو ایم شامل ہیں یہ وہ واحد ہماری تاریخ میں ایک الائنس ہے انٹائی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی مخالف الائنس ہے جو دوسرے کنزیکٹیو الیکشن کے اندر بھی ہمیں یونیفائیڈ مضبوط و متحرک نظر آ رہا ہے گو کہ یہ پیپلز پارٹی کے سٹیٹس کو کو دھچکہ دے سکے گا ڈینٹ ڈال سکے گا پیپلز پارٹی کے ووٹ میں that remains to be seen مگر as of right now پیپلز پارٹی اور انٹیریر سندھ سے بھی شروع کریں گے جس میں لگ بچ چھتیس ناشنل اسیمبلی کی سیٹیں ہیں بہت سے ہلکوں میں کانٹے دار مقابلہ بھی ہے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے as always an easy walk over ہوگا for the lack of options nothing else but the lack of options کیونکہ یہ جو alliance بھی ہے پیپلز پارٹی مخالف sentiments بھی ہیں جماعتیں بھی ہیں انہوں نے اندرونے سندھ میں بھارہ the story remains the same کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا کوئی کارکردگی نہیں دکھائی کوئی presence نہیں دکھائی in the last five years as well اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ وسیم بادامی موجود ہیں خاور گمن موجود ہیں کاشہ و باسی موجود ہیں ہمارے ساتھ لالا اسد سندھ سے ہمارے بیورو چیف موجود ہیں باخبر ہیں ہر حلقے کے حوالے سے update دیں گے ہمارے سینئر ریپورٹر بلوچستان سے شاہد رند موجود ہیں last but never the least ملتان کے بیورو چیف یاسر شیخ بھی ہمارا ساتھ دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ شاہد حاصلہ ہے شاہد ہمارے پورٹر نہیں ہے ہماری fraternity ہے نا تو اپنا ہی ہے ہمارا پورا پاکستان ہی ہے ویسے بچلیں لالا السلام علیکم I hope you can hear me خیریت سے ہے لالا لالا بتائیے گا لارکانہ نے ون نائنٹی فور بلاول بٹو زرداری کا ٹاکرا ہے جے یو آئی فے کے سومرو صاحب سے پہلے بھی کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا لیکن بلاول جو جیت کے نکل آئے تھے اس بار کیا حالات ہیں نے ون نائنٹی فور میں لیکن مقابلہ بالکل ہے کیونکہ لازٹ ٹائم بھی سومرو صاحب نے وہاں سے پچاس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے اور بلاول صاحب نے چوراسی ہزار چوتیس ہزار کے ووٹ کے مارجن سے جیتے تھے وہ مگر اس بار جب الیکشن میں گئے تو بلاول صاحب نے ایک برابر والا حل کا جو ہے کمبر شہداد کورٹ اس سے بھی اینے کا فارم لیا اور وہاں سے بھی بھرا ہے اپنا الیکشن وہاں سے بھی کانٹسٹ کر رہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ پریشانی تھی کہ سومرو صاحب ان کو یہاں پر مزید ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں یا کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں اس لیے انہوں نے دو چوائش اس لیے برابر والے ذلے سے بھی وہ انتقاوات لڑ رہے ہیں اینے کا تو مقابلہ بڑا سخت ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی انٹی پیپلز پارٹی ووٹ اور اس کے علاوہ جو یہ اتحاد بنا ہے جس میں جی ٹی اے ہے جی ایو آئی فے ہے اور ایم کیوم بھی شامل ہے اور دیگر جو کومپرنس تنظیمیں ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہاں پر لوکل فیڈرز بھی سپورٹ کر رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی اسے پہلے بھی مشکل ترین حالات میں بھی الیکشن کے پروسس سے گھدرتی آئیے بڑے بڑے اتحاد ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنائے ہیں وہ ہمیشہ ان سے لڑ کر اور نکل کر اور جیت کر آئیے کئی مارجن کم ہوتا ہے کئی زیادہ ہوتا ہے مگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لالا صرف پتھان ایک اور بڑا دلچسپ ہلکہ ہے اینے وان نائن سکس جیکب آباد لاسٹ لیکشنز کے اندر محمد میاں سومرو صاحب پاکستان طریقہ انصاب نے 1307 ووٹ اور اجاز حسین جاکھرانی صاحب نے 86881 ووٹ یہ بڑا کلوز کانٹس رہا تھا تو اس ہلکے کی اس دفعہ کیا آپ کو کہانی نظر آ رہی ہے سومرو صاحب ظاہر ہے میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کس کے درمیان مقابلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ہلکے کی جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں سیچوئیشن دیکھیں محمد میاں سومرو فارمر نگرہ پرائم میسٹر بھی رہ چکے ہیں اور سینیٹ کے چیرمن رہ چکے ہیں کیل ٹیکر یا نگرہ صدر بھی رہ چکے ہیں اور گورنر بھی سن کے رہ چکے ہیں اور سومرو خاندان جو ہے وہ جیکب آباد سے کئی دہائیوں سے جیتا آیا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے مخالف بھی وہاں سے وہ جیتے آئے ہیں الیکشن تو اس وقت انہوں نے بہت سفٹ ٹائم دیا ہوا ہے وہاں پر ایجاز جکرانی کو لاسٹ الیکشن انہوں نے ان کو ہرایا تھا دوہزار اٹھارہ کا اور اس بار جو ہے وہ ممتاز جکرانی جو پہلے وہاں سے پی ایس سے جیتے تھے گڑی خیروں کی پی ایس سے جیتے تھے اور وہ منسٹر بھی رہے تھے اس بار انہوں نے پیپلز پارٹی سے ناراضگی اختیار کر کے وہ جا کے محمد میاں سومرو کے ساتھ شامل ہو گئے محمد میاں سومرو کا جو ہلکہ عباب ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ کھڑا ہے تو بڑا سخت اور ٹپ مقابلہ ہے اور نیک ٹو نیک جائیں گے اور زیادہ ووٹوں پر فرق نہیں آئے گا دونوں میں سے جیتے کے زیادہ ایج جو ہے وہ محمد میاں سومرو کو ہے سومرو صاحب کی پارٹی کیوں سے ہے انڈیپیننٹ ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ الہاک ہے ان کا انڈیپیننٹ ہے انہوں نے اپنا جیکب آباد اتحاد کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا ہے جس میں تمام لوکل نوٹیبلز جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں اور سب سے بڑا جو ڈینٹ انہوں نے ایجاز جکھرانی کو مارا ہے وہ ان کے جو کزن ہیں ممتاز جکھرانی جو سابق صوبائی وزیر رہے ہیں پانچ سال وہ صوبائی وزیر رہے ہیں وہ بھی اس میں اسے اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں تو اس سے بہت بڑا مقابلہ ہے اور زیادہ چنسز جو ہے وہ محمد میاں سومرو کے وہاں سے لالا ایک بات بتائیے گا ابھی حالیہ فلڈز کے دوران ناچلی بڑی اپروٹنگ ہوئی ہے بڑی تباہی مچائی مچی انٹیری سندھ کے اندر بھی لوگ اس انصر کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پیپلز پارٹی کی ریلیف کی کار کر دیں گیا کاوشیں بلاول بھٹو زرداری نے بھارہا بار بار سترہ مہینوں کے اندر بعد میں فلڈز کے حوالے سے بھی بار بار ذکر کیا ریلیف کے حوالے سے دیکھیں جی ریلیف کہیں پہنچا کہیں نہیں پہنچا اس میں لوگوں میں غم غصہ ہے فلڈ کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا ان کی مال مویشی مرے ہیں ان کی عملاء کو نقصان ہوا ہے ان کے گھروں کو نقصان ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹر ضرور موجود ہے اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں ان کی طبقات جو ہے وہ اس فلڈ ملٹ سے ہٹ کر ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں وہ بہتر شہری زندگی چاہتے ہیں تو اب کافی سارے سن کے جو شہر ہے وہ اربن سٹی میں ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں خود لڑکانا اربن سٹی میں ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں میں آ رہی اس کے بعد پہلے زرہ میں اس پہ بھی آتی ہوں مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ہر جگہ پہنچی بھی پہنچی نہیں بھی ہم نے تب دورہ بھی کیا ہے ان علاقوں کا واقعی کورڈینیشن کا فقدان تو بھارا اپنی جگہ موجود تھا بڑا ویری ویلیڈ پوائنٹ تائیس ملین اٹھارہ سے پچیس کے درمیان ینگ ووٹر ہے جو پورے پاکستان سے نکلے گا اس دفعہ and that can be a complete game changer بڑ لالا اس سے پہلے کہ بدامی چاہ رہے ہیں کہ ہم بدین پہ بھی آئے مگر انہیں دو سو ساتھ ایک اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے شہید بین ازیر آباد میں ادھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہو رہے ہیں ان کا سردار شیر محمد رند سے مقابلہ ہے تگری پوزیشن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے یا ہو سکتی ہے مشکل انٹی بوٹو ووٹ جو ہے انٹی پیپوس پارٹی ووٹ جو ہے وہ توٹل ان کے خاتے میں جائے گا اس کے علاوہ کوئی تکڑا مقابلہ نہیں ہے وہاں پر آصف علی زرداری کی سیٹ جو ہے وہ بلکل ہی کلئر ہے اور ان کو بڑے مارجنگ سے وہ اپنے مخالف امید رہا کی بار سے کیونکہ لاسٹ الیکشن میں ایک لاکھ ایک ہزار تین سو ستر ووٹ لیے تھے زرداری صاحب نے اور سردار انٹ صاحب نے چہون چہون ہزار تو ہاف کا بلاول کو ان اے ون نائنٹی فور میں تھوڑا سا ٹرک ٹائم مل سکتا ہے اسی لئے ون نائنٹی سکس is a back up اور ادھر بینظیر آباد میں زرداری صاحب کے لیے سکون ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آرام سے جیت جائیں گے ٹھیک ہے اور ان اے دو سو ایک پہ آئیے زرہ سکھر ٹو کے اوپر اس نشست پر آپ کے سابق قائد اس بے اختلاف قومی اسیملی سید خرشید شاہ موجود ہے ہمیشہ روایتی طور پر سٹرونگ ہولڈ رائے سکون سے اپنی نشست نکالتے آئیں اس بار ان کا کیا پوزیشن ہے لاسٹ یئر لاسٹ لیکشن میں سٹانویں ہزار ایک سو سات ووڈ لیے تھے شاہ صاحب نے اور تاہر حسین شاہ نے اور نہیں علابقش جو انر صاحب ہیں جی ڈی اے کے انہوں نے انہتر ہزار ایک سو پیس تو جی انہیں دو سو ایک سکھر ٹو کا بتائیے لالا جی اس پہ تو لاسٹ ٹائم مقابلہ جو ہوا تھا اس میں جی ڈی اے کی امیدوار اس سے پہلے پٹی اے کی امیدوار ان کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی بہت زبزد مقابلہ کیا تھا مگر تمام سیاسی حریف ان کے مل کر انہوں نے مقابلہ کیا تھا اس پہ ان کے سامنے جو الیکشن میں کھڑا کیا ہے محمد سالے انڈن وہ جی ڈی اے کی امیدوار ہیں بیسیکلی تو وہ یونین کانسل کی ست ستہ کے لیڈر ہیں تو ان کو لاکر خرشی شاہ جیسے ایک بہت بڑے لیڈر کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے تو ابھی تک تو جو صورتحال یہاں کا منظر نامہ پیش کر رہا ہے وہ تو ون سائیڈیڈ الیکشن لگ رہا ہے کہ جیسے خرشی شاہ کے جھولی میں جان بوجھ کر ایسا کینیڈیٹ رکھا گیا ہے تاکہ وہ بہ آسانی جو ہے وہ زیادہ اس کو محنت نہ کرنی پڑے اس کی اپنی نشست پر محنت کرنے کے بجائے وہ دیگر علاقوں کی جو ہے امیدواروں کے لیے محنت کرے اور ووٹ مانگے اس لیے ان کے سامنے اتنا کمزور امیدوار رکھا گیا ہے کوئی مضبوط امیدوار آتا تو پھر شاہ صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا مگر یہ بہت ہی کمزور امیدوار ہے اور یہ پہلی دفعہ کسی قومی اسیمبلی یا صوبائی اسیمبلی کی سیٹ کے لیے کینیڈیٹ بنے تو اس لیے کوئی بڑا خاص مقابلہ خرشی شاہ کے سامنے نہیں ہے ون سائیڈیڈ الیکشن لگتا ہے اور اس لیے شاہ صاحب نے کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں دی اپنے حلقے پہ ووٹ سپورٹر کے پاس جانے کے لیے انہوں نے اپنے دیگر جو امیدوار ساتھی ہیں ان کے پاس زیادہ جلسے جلس کی ہے ایک اور بڑا دلچسپ حلقہ ہے این اے ون نائن ایٹ شکار پور ون لاس الیکشن میں آبد حسین بھئیو صاحب نے سکسٹی فور تھوزن چونسٹھ ہزار دو ست تراثی ووٹ لیے تھے اور ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ محمد ابراہیم جتوئی صاحب جتوئی صاحب نے پینتالیس سزار سولہ تو یہ اس طفعہ جو ہے یہاں پہ کیا آپ کو لگ رہی ہے تقسیم کینیڈیٹس کے حوالے سے بھئیو صاحب کھڑے ہیں اور یہ جتوئی صاحب کس پارٹی کے ساتھ ہے یا اس طفعہ بھی انڈیپینڈنٹ دیکھیں اب اس حلقے کو توڑ دیا گیا ہے اس حلقے کو توڑ کے اس میں برابر سے کشمور کا بھی علاقہ شامل کیا گیا ہے اور کچھ جیکب آباد کا علاقہ کیا گیا ہے تو اس لیے ابھی وہاں پر جو ہے وہ راشد محمود سمرو بھی آگئے ہیں میدان میں تو وہاں پر راشد محمود سمرو کی بڑا تف مقابلہ ہے بڑا سخت مقابلہ ہے وہاں پر اور ان کے جو پیپلز پارٹی کی کینیڈیٹ ہیں وہ ان کے ساتھ نیک ٹو نیک جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر اگرچہ پیپلز پارٹی والے اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو جو ناراض بھی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے نکال پائے تو ایک الیکشن اچھا پیپلز پارٹی وہاں پر لڑ پائے گی نوشیرو فیروز کا بتائیے کیونکہ لازٹ ٹائم یہاں پہ پیپلز پارٹی تو گھڑے انٹیریٹس ہیں لیکن لازٹ ٹائم نوشیرو فیروز سے پیپلز پارٹی بس جیتی لیکن پانچ چھے ہزار ووٹ سے ہی جیتی نوشیرو فیروز شروع سے لے کر غلام مصطبہ جتوئی جو ایکس پرائم میسٹر رہے ہیں ابھی ان کے بیٹے وہاں سے مرتضی جتوئی الیکشن لڑتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے جوون میں دوہزار آٹھ میں ایک بار وہاں سے اینے کی یہ سیٹ لی تھی اور دوسری بار اٹھارہ کی الیکشن میں سیٹ لی تھی اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کبھی بھی وہاں سے سیٹ نہیں لے سکی ہے کیونکہ یہ جتوئیوں کا علاقہ کہلائے جاتا ہے اور جتوئی مجورٹی میں یہاں سے جیتیں اس بار بھی غلام مرتضی جتوئی کی بہت سٹرونگ پوزیشن ہے بڑی سخت مقابلے کی پوزیشن میں وہ آگئے ہیں اور ایج بھی ان کو حاصل ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ان کے سامنے جو پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ ہیں ظلفکار بیہن وہ گزشتہ پانچ سال میں انٹچ رہے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ووٹر سپورٹر کے ساتھ تو اس لئے وہاں پر بڑی شدید قسم کی ناراضگی پائی جاتی ہے ابھی آسفہ بی بی بھی وہاں پر گئی تھی بلاول صاحب بھی وہاں پر گئی تھی جلسہ کیا انہوں نے مگر تاحال بھی وہاں پر ان کی پوزیشن کچھ بہتر نہیں ہے مرتضی جو تو وہاں پر ایج ہے اور تو سانگڑ ہے جانتے شادیہ مری صاحبہ لڑنے ہیں چونکہ کہتے ہیں وہاں بھی بڑی فائٹ ہے بڑی سلم مارجن سے لازٹ ٹائم چار سو پانچ سو بڑھتے جدگی دی بی پلس پارٹی دو سو پندرہ شادیہ مری چاری کے ساتھ بڑا ٹیجڈی ہوئی ہے لازٹ ٹائم جو اس کا حلکہ تھا اس حلکے سے نکال کے اس کو دوسرے حلکے میں کیونکہ جو حلکہ بڑیاں چینج ہوئی ہیں جس علاقے میں اس نے کام کیا جس علاقے میں اس نے بہت زیادہ محنت کی اب وہ علاقہ تقسیم ہو کر دو حصوں میں ہو گیا ہے تو اب ان کے سامنے جو کینیڈیٹ ہے محمد خان جنیجو وہ بہت ہی تکڑے کینیڈیٹ ہیں اور ان کو بڑا ایج حاصل ہے اور بڑا انیس بیس کا مقابلہ ہوگا اور اسی طرح کے پانچ سو ہزار ووٹوں پر معاملہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے اور وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں شادیہ کو اور شادیہ اس لیکشن میں بہت زیادہ پریشان بھی ہے کیونکہ اس نے اپنا حلکہ بنایا تو وہ ٹوٹ گیا ہے گوٹ کی ون حلکہ نمبر دو سو چار بڑی مشکل سے خالد لونٹ صاحب نے پاکسن پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو پانچ ہزار کے لیڈ سے انہوں نے یہ سیٹ نکالی تھی میاں مٹھا صاحب ہیں عبدالحق میاں مٹھا صاحب یہ ان کے مقابلے میں انڈیپیننٹ انہوں نے حاصل کیے پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ نے نائنٹی نائن تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ ایٹی نائن اور میاں مٹھا صاحب نے نائنٹی وان تھاؤزن تو یہ جو حلکہ ہے اس طفعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جائے گا یا یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کوئی ٹیبلز ٹرن ہو سکتے ہیں نہیں خوابار ابھی اس وقت وہاں پر پیپلز پارٹی یہ پورے کا پورا ڈسٹک جیتے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سردار علی گور خان مہر ہے جو پچھلی بار جی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا بہت وہاں پر حلکہ ہے بڑا زبردست اصل ہے ان کا بڑے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اور وہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے میاں مٹھو کو اس وجہ سے انہوں نے اتنے زیادہ ووٹ لیا اور ٹاک ٹائم دیا اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو یعنی جتنے بھی وننگ ہارس وہاں پر گھوٹکی کے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ گھوٹکی کے میں آپ کو بتاؤں کہ گھوٹکی میں دو سیٹیں ایسی ہیں پی ایس ڈائنٹی اور پی ایس اٹھارہ پی ایس اٹھارہ اور پی ایس انیس دو لوگ پیپلز پارٹی کے امیدوار آمنے سامنے ایک دوسرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے سامنے اور کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہے سو علی گوھر مہر کے گھوٹکی سے ابھی مہینہ پہلے جوائن کرنے کے بعد اور آپ کے دوہزار اٹھارہ کے بعد غوظ بخش مہر کے بھی جوائن کرنے کے بعد یہ واک آور ہو گیا ہے کمپلیٹ پیپلز پارٹی کے لیے جی بلکل اس طرح ہے اور اب تو پیپلز پارٹی کینی ریڈ ایک دوسرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی شہریار شہر کو وہاں پر پی ایس کا ٹکٹ دیا گیا ہے اس کے سامنے جام بیتاب جو ہے وہ ڈیر الیکشن لڑ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے خود سینیٹر ہیں سٹنگ سینیٹر ہیں وہ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں لالا بدین میں کیا صورتحال ہے کل ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کافی دکھی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بڑے حربیں استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف اور نہ کیمپیننگ بھی نہیں کرنے دی جاری کوٹ کچھری کے چکر کاٹ رہی ہیں ادھر ان کی پوزیشن کیسی ہے دیکھیں فہمیدہ مرزا کا جیسے فارم بحال ہوا تو اس سے پہلے ان کو جو نشان ملا وہ ایرو پلین کا نشان ملا تھا مگر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ سٹار کا نشان دیا جائے جو جی ٹی اے کا نشان ہے اس وجہ سے وہ کوٹ کچھری کے معاملے میں فس گئی تو وہ الیکشن سے بالکلی آؤٹ ہو گئی ہیں جبکہ ان کے جو بیٹے ہیں اور دونوں بیٹے ان کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور باقی ان کا جو برزا اتحاد ہے وہ پورے کا پورا الیکشن میں موجود ہے زلفکار برزا کا بدین میں بہت بڑا اثر ہے پیپلز پارٹی کے سامنے اگرچہ انڈیجیولی کوئی بندہ بدین میں کھڑا ہو پاتا ہے تو وہ صرف زلفکار برزا کے لیے آئے لالا کتا کلامی معاف ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے بدین سے ہی واپر آغاز کریں گے ویئی شورٹ بریک we're going to be right back this half-hourly clock is brought to you by big dreams heartbeats ge eat perepeat bite low light low don't miss a moment of the action catch psl9 live on aesports big dreams heartbeats itne mazedaal light or crunchy bites ge eat perepeat bite low light low jab sirf pain ke paise dhenge toh bachat to hogi master paint لگوائیں اور ٹوکن کے اضافی خرچے سے چھٹکارا پائیں paint کے پیسے دو ٹوکن کی نہیں master paints ٹوکن کے بغیر paints بنانے والا واحد برینڈ بچ گیا election کا نطارہ سیاسی پارٹیاں اتر چکی میدان میں کون سے ہوں کے بعدے کیا ہوں گے نارے جیرون پاکستان پیپوس پارٹی بلاور پیپوس پارٹی یا ہوں گے سیاستدانوں کے ارادے کونسی پارٹی کرے گی راج کس سیاستدان کے سر سجے گا وزارت عظمہ کا تاج election کی ہر خبر سے ہر لمحہ رہے باخبر صرف اے آر وائی نیوز پر بیکنگ نیوز آپ کو دیں گے کوئٹا کلاس ایپولا میں جی یو آئی کے دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے پولیس کا بتانہ ہے دھماکے کے وقت کارکنوں کی بڑی تعداد دفتر میں موجود تھی بیورو چیف مصطفی خان تارین سے مزید جانے گے مصطفی بتائے گا کیا خبر ہیں آپ کے پاس اس بارے میں خالد کلاس ایپولا پشین سے ملکت دلہ ہے جہاں پر خانوزی کے دھماکے کے کچھ ہی دیر بعد کلاس ایپولا بازار میں جمعیت علماء اسلام کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا عبدالوازی جو پی بی تری کلاس ایپولا پر جمعیت کے امیدوار ہیں ان کے دفتر کے باہر ہوا ہے دھماکے کے وقت تارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ جانی نقصان ہوا ہے اس دھماکے میں تاہم کجیس حکام یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا عبدالوازی اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھے اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام بشمول علکاروں کے جائے وقوع کی جانی موف کر چکے ہیں جمعیت علماء اسلام کا انتخابی دفتر کلاس ایپولا بازار میں مین چوپ پر واقع ہے جہاں پر آپ سے کچھ دیر قبل دھماکہ ہوا ہے اور اس وقت جائے وقوع پر صورتیال انتہائی خراب بتائی جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پر مصطفی خان ترین کہیں پریشانی کہیں فراوانی کہیں بوند بوند کے طلب کا کہیں لا پرواہی کی بھرمان آپ کے اختیار کا درست استعمال حقدار کو اس کا حق دلا سکتا ہے یہ گھڑی آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے نکلو پاکستان کی ہاتھیں حق سکتا ہے موسیقی 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 امیدہ مرزا صاحبہ نے لازٹ لیکشنز کے اندر نائنٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈڈ ایٹی ایٹ ووٹ لیے تھے اور ان کے مقابلے میں پاکسن پیپلز پارٹی رسول بکش چانڈیو صاحب نے اس بار بھی مقالب ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا مشکل میرے خیال میں یہ بڑی مشکل سیٹ نکالی تھی اگر اجازے میں سوال پوچھنا ہے لالا سے لالا یہ بتائیں اتنے تھوڑے ووٹ تھے یہ مینج کیوں نہیں ہوئے وہ بھی پیپلز پارٹی سے چھے آٹسو تھا فرق سی وہ کہہ رہے بڑا سلم مارجن تھا تو یہ مینج کیوں نہیں ہو گیا بدین میں جی چانڈیو صاحب اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کے درمیان بڑا مارجن تھا مینج کر جاتی ہے وہ اب بھی وہاں پر مرزا گروپ ہی ان کے ساتھ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نے کھڑا ہوا ہے لیکن لالا یہ بدانی صاحب کا خیال ہے کہ مارجن تو بہت بڑا تھا یہ مینج کر کر کے یہاں تک آیا تو یہ بات کس حد تک درست ہے یہ جو آپ نے وہ خبر سنی ہوگی جب ایک بڑے سکھارے میں میٹنگ تھی اور دھاندلی کے الزامات لگ رہے تھے انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی والوں کی ویڈیوز بھیجوں جو سندھ میں ہوتا ہے کس حد تک درست ہیں یہ خبریں دیکھیں مینجمنٹ تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے ایک ہی الیکشن میں پاکستان میں مینجمنٹ نہیں ہوئی تھی جس میں ملک دو رسول میں تقسیب ہو گیا تھا اس کے بعد تو مینجمنٹ ہی ہوتی ہے ملک کو ایک لکھنے کے لیے ملک کے وسیعت مباد میں اچھا ہے اپنی مرضی دے ریزائلٹ بنائیے لیکن بدقسمت سے ملے رسول میں بھی تصمیم نہیں گیا ایک ہے؟ آج آپ نے سحیل وڑایت صاحب کا آرکل پڑھا ہے جنارمالا یہ پڑھ لیا ہے اللہ معاف کرے وہ س حیل وڑایت صاحب ہمارے سینئر ہیں اب وہ ہمیں بانگلا دش مارڈل کی طرف لے کے جانا ہے یہ ایک دن پہلے وہ دس یر کا پلان بتا رہے ہیں آپ لے دس یر کا پلان جو نہیں وہ بانگلا دش مارڈل بانگلا دش مارڈل ابگن میں مجھنے پر بانگلا دش مارڈل اور انہوں نے تذیعہ یہ دیا ہے کہ یہ ہمارے بہترین اور وسیطر مفاد میں نہیں ہوگا ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی کہا ہے انہوں نے مگر لالا مجھے معلوم نہیں کہ اگر آپ نے پڑھا ہے کی نہیں ان کے مطابق اگلی ریزلٹس میں اس الیکشن کے پی ایم ایل این ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگی دس سال کا پلان ہے پاکستان کو معاشی ترقی اور سٹیبلیٹی کے اوپر گامزن کرنے کے لیے اور سیکنڈ سیٹ کے اوپر آپ کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس اور آپوزیشن وفاق میں پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ تو انہوں نے اپنا تذیعہ کیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ نے اور ان سیاسی پارٹیوں نے آپس میں مل کر کیا تے کیا یہ تو آٹھ فروری کے بعد ہی منظر نامر کھلے گا ہمارے سامنے اگر اب تک تو یہ سب قیاس آرہی ہیں کسی نے اپنی انفرمیشن کے مطابق جو بھی بیانیاں بنانا ہے وہ بنا سکتے ہیں سویل وڑائیت صاحب تو بہت مانے ہوئے جلنس سے آپ کا تذیعہ کیا ہے سر انہیں تو اپنی خبر دے دی لالا آپ کا تذیعہ میرا تذیعہ یہ ہے کہ الیکشن پوری منجمنٹ کے ساتھ ہوگا پہلے سے تیش حدہ ہے یہ واحد الیکشن ہے پاکستان کا جس کا ریزرٹ جو ہے وہ آٹھ فروری سے پہلے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا ہونا اس ملکت ہے سر مجھے نہیں پتا اس لیے میں تو سوال پوچھتی رہوں گی سانگر دو میں کیا ہو رہا ہے میں 23 ملین نو جوانوں میں سے جو اس دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں میرا شمار ان میں سے میں بابوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو یہ میرے اوپر ریفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے ایج کے اوپر سر سانگر 2 سائرہ بانو سالاؤدین جنیجو پیپلز پارٹی سائرہ بانو صاحبہ ایک ہوا کے تازے جھونکی کی طرح پچھلے چند مہینوں اور سالوں کے اندر پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر یہ آپ کو آندھی بن چکی ہے آندھی بن چکی ہے بکول گومن صاحب جہاں سے اب سائرہ بانو میں جیڈی اے سے لڑے ہیں ستر ہزار تو یعنی کہ اپنا سٹروم ووڈ اور میں سائرہ بانو صاحبہ اپنا ووڈ بھی ڈال دیں ان کی اپنی شخصیت کی ایک اپنی لوگی سائرہ بانو یہ آندھی کی طرح اپنا ہلکہ بھی لے اڑیں گی لالا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سائرہ بانو لازٹ ٹائم مخصوص نیشت پر منتخب ہوئی تھی اور وہ صرف ٹیلی ویژن کی دنیا میں اور ٹیلی ویژن کی پروگاموں کی دنیا میں تو ضرور ایک لالا بات تو کمپلیٹ کرنے دیں لالا کو پھر میں معذرت کرلوں گی کاشف سے جی وہ کاشف صاحب کے پروگاموں میں تو تازہ ہوا کا جھوکہ ضرور کی مگر وہ پبلک میں وہاں پر ایسا کوئی تازہ ہوا کا جھوکہ نہیں ہے وہاں پر ان کا جو مقابل ہے پیپلز پارٹی کا امید وار سلام دین صاحب وہ خاندانی نشست ہیں وہ ہمیشہ وہاں سے جیتے آ رہے ہیں اور جس آپ کو پہلے کہا آپ نے جس ووٹ کا ذکر کیا تھا یہ نشست جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس کے آدھے ووٹ اس طرح چلے گئے ہیں آدھے ووٹ اس طرح چلے گئے تو اس پر کوئی بڑا مقابلہ نظر نہیں آتا بڑا مقابلہ سانگڑ میں صرف شازیہ مری اور محمد خان جنیجوں کے دمیان ہیں باقی بڑا مقابلہ کوئی سانگڑ میں نظر نہیں ہے دو سانگڑ کی سیٹیں ایک کے اوپر پیپلز پارٹی تگڑی اور دوسری کے اوپر تف مقابلہ جی ڈی اے کا اچھا رالا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہلکہ ظاہرہ لاسٹ الیکشن کے اندر مقدوم شاہ محمود کریشی صاحب وہاں پہ پی ٹی آئی کے کیننڈیٹ تھے انہوں نے ایک لاکھ چار ہزار آٹھ سو انسٹھ ووٹ لیے تھے ظاہرہ ان کے مقابلے میں تالپور صاحب تھے ہلکہ بتائیے یہ ہے لاسٹ الیکشن کے مطابق ہلکہ نمبر دو سو بیس عمر خور اور یوسف تالپور صاحب نے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار لیے تھے اب یہاں پہ ظاہرہ ان کی جو نومینیشن ختم ہوگی وہ سزا کے بعد وہ امیدوار نہیں ہے ان کے بیٹے ہیں میرے خیال میں تو یہاں پہ تو میرے خیال میں آپ کوئی بڑی تبدیلی وہ جس طرح ایک بات کی جاری ہے کہ کوئی سمپتی ووٹ یا کوئی جو ویو ہے یا کوئی اس طرح کا آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے یا بس ایز ایز جو لاسٹ الیکشن میں ریزلٹ نکلا تھا وہی ہوگا دیکھیں خابر صاحب جس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس علاقے میں غوثیہ جماعت کا بہت بڑا حلقہ اثر ہے ان کی جماعت کو بہت زیادہ مانتے ہیں پیلی موریدی ان کے بہت زیادہ ہے اس لیے شام عمد قریشی صاحب لاسٹ ٹائم جب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ ووٹ ان میں بیجورٹی ووٹ جو تھا ان کے موریدین کا تھا اس پر بھی ان کے بیٹے وہاں سے کھڑے ہوئے تو موریدین کا ووٹ تو ہنڈر پرسن ان کو جائے گا مگر جو پی ٹائی کا ووٹ ہے وہ وہاں پر اس پر تقسیم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹائی کے جو لوکل لیڈر تھے وہاں پر انہوں نے بڑی تعداد میں وہاں پر پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں شمولیت کر لی ہے تو اس لیے وہاں پر جو پی ٹائی کا اپنا ووڈ بینک بنا تھا وہ ووڈ بینک جو ہے وہ وہاں پر ڈسٹرب ہوا ہے ڈسپرس ہوا ہے بلکہ جبکہ غوثیہ جماعت کا ووٹ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ پر بیٹے کو پورے کا پورا جائے گا چاہے وہ پچاس ہزار ہو ساٹھ ہزار ہو مگر نواب یوسف ٹالپور جو ہے ان کو وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے وہ جی جائیں گے وہاں پر وہ ان کی آبائی سیٹ ہے اور وہ پورے خاندانی طور پر وہاں سے ٹالپور فیملی جیتی آتی ہے ان کو اب تک کسی نے بھی وہاں پر شکست نہیں دیئے لالا مجھے خیرپور دو سو دو کا بتائیے گا نفیسہ شاہ ورسز امبرین ملک میں خیرپور گئی تھی فلٹس کے دوران بھی اور دو ہفتے اور پھر مہینے بعد اور پھر دو مہینے بعد بھی ادھر سے اپ ڈیٹ لی پانی کھڑا رہا in a hometown of a former chief minister پانی ڈرین نہیں ہو رہا تھا گندگی بو ڈرینیج یہ تمام تر مسائل اپنی جگہ ادھر موجود تھے لوگ بہت ہی دکھی تھے اور ایک طرز زندگی جو ہے وہ آگے نہیں معمول کے مطابق نہیں بڑھ سک رہی تھی تو ابھی کیا ادھر ابھی بھی strong hold ہے نفیسہ شاہ صاحب آئی ادھر سے آپ کو لگ رہا ہے سیٹ نکالیں گی نفیسہ شاہ وہاں پر بڑی مضبوط candidate ہیں people's party کی اور وہاں پر people's party کا اندرونی اختلاف بھی بڑا ہے یعنی قائم علی شاہ صاحب اور اس طرف وسان کیونکہ یہ پہلے سیٹ وسانوں کے پاس تھی تو وسانوں سے جیسے یہ سیٹ گئی ہے تو ان میں بھی اس بات پہ بڑا غبوں غصہ ہے تو وہ اندرونی خانہ کسی نے کسی طریقے سے دینگ لانے کی کوشش کریں اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کلا سیف اللہ میں جی یو آئی امیدوار مولانا عبدالباسی کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا چار افراد کجابہ کونے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں پی بی تین سے جی یو آئی کے امیدوار مولانا عبدالباسی دفتر میں موجود نہیں تھے پولس کا یہ بتانا ہے مصطفہ ترین بیورو چیف کوئی ٹام آجست موجود ہیں بتائے کا مصطفہ ترین کیا صورتحال آپ کے پاس جی کلا سیف اللہ دھماکہ کے جامبہ افراد کلاشیں اور زخمی جو ہیں اس وقت کلا سیف اللہ ڈسٹرک ایکوارٹر اسپتار پہنچانا شروع ہو گئی ہیں اور اس وقت تک پولیس حکام کنفرم کر رہے ہیں کہ چاہ افراد جامبہ جبکہ پندرہ کے قریب افراد زخمی بتائے جارے ہیں تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی طرح مزید بڑھ سکتی ہے جبکہ خدشہ یہ دی ہے کہ حرکتوں کی تاہمیں بھی اضافہ ہو اس وقت دیوکوہ پر قانون نافذ کرنے والی اطاروں کے حکام موجود ہیں اور سوائر اکٹھے کر رہے ہیں جبکہ کلا سیف اللہ کے ڈسٹرک اٹھوارٹر اسپتار میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہیں جہاں پر زخمی لائے جا رہے ہیں اور پردر مہت ہوئیچہ یہ زخمی رفع کیے جائیں گے اس تلسلے میں مصطفی خان ترین سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ کلا سیف اللہ میں جی جو آئی کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا چار افراج آباک ہوئے ہیں پولس کا یہ بتانا ہے کہ پی بی تین سے جی جو آئی کے امیدوہ مولانا عبدالوہ سے دفتر میں موجود نہیں تھے دھماکے میں جا بھاک اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے دھماکے کے وقت کاغنوں کی بڑی تعداد دفتر میں موجود تھی قانون نافذ کرنے والے دارے نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے کلا سیف اللہ دھماکے کے متعدد زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے اس سے پہلے بھی پشین میں ایک دھماکہ ہوا تھا انتخابی دفتر میں آزاد امیدوار کے جس کے بعد پندرہ کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھی اور اس میں کلا سیف اللہ میں جی جو آئی کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے چار افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں پی بی تین سے جی جو آئی کے امیدوار مولانا عبدالواسط دفتر میں موجود نہیں تھے لیکن کاکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھے جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں اور دھماکے کے وقت کاکنوں کی بڑی تعداد دفتر میں موجود تھے مصطفہ ترین اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں مصطفہ بتائے گا قریبی کون سے اسپتال لگتے ہیں جہاں بھی زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے کہ جی سرے دس سو قلعہ صحف اللہ اسپتالی ہے جہاں زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے لیکن جو زیادہ ہوں گے زخمی ہوں گے ان کو کوئیٹر ریفر کیا جائے گا اس وقت تک پولیس حکام چار علاقتیں کنفرم کر چکے ہیں جبکہ علاقتوں کی تعداد میں بھی اور زخمیوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کارکنوں کی بڑی تعداد قلعہ صحف اللہ میں جمعیت علماء اسلام کے دفتر کے اندر اور باہر موجود تھی اس دوران دماغہ ہوا ہے جو انتظامی حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ دماغہ اس وقت ہوا جب کارکنوں کی بڑی تعداد دفتر کے اندر اور باہر موجود تھی تاہم مولانا عبدالوہ سے جو اس حلقہ پر امید وقت علماء اسلام کے وہ دفتر میں موجود نہیں تھے اس وقت قلعہ صحف اللہ اسپتال میں چار افراد کی لاشیں منتقل کی جا چکی ہیں جبکہ جو زخمین آئے گئے ہیں قلعہ صحف اللہ بلاجستان میں مصطفیٰ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نگرہ وزیر صحف اللہ بلاجستان جانا چکزئی ہمارے ساتھ موجود ہے جانا چکزئی صاحب بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یہ جو قلعہ صحف اللہ میں دماغہ ہے اس سوالے سے جی قلعہ صحف اللہ بلاجستان کے شمال میں ایک عمومی طور پر ایک پرامن علاقہ کردانا جاتا ہے ماضی میں اس طرح واقعات نہیں ہوئے ہیں آج کا یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں دس کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی آٹھ بتائی جا رہی ہے جو بڑھ سکتی ہے اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو اسپطال میں متقل کیا جائے جانا چکزئی صاحب یہ ذرا کنفارم کیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قلعہ صحف اللہ میں دماغہ ہوا ہے اس میں دس سفرہ جاں بک ہوئے ہیں جی بدقسمتی سے دس لوگ شہید ہوئے ہیں اور آٹھ کے قریب زخمی ہیں اور یہ تعداد بدقسمتی سے بڑھ سکتی ہے آج دو دماغے دیشتگردوں کا کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن پر اثر انداز ہوں لیکن الیکشن کل انشاءاللہ ہوں گے اور آخری دیشتگرد تک ہماری یہ جنگ کی قلعہ جاری رہی ہے جانا چکزئی صاحب یہ بھی بتائے گا جو زخمی ہیں ان کو کون سے اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے جی قلعہ سفلہ تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کے فاصلے پہ ہے کوئٹا کے انہیں کوئٹا منتقل کیا جا رہا ہے ہیلی کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام زخمیوں کو وہاں سے نکالیں اور ان کو فرسٹ ایج جو ہے اور ان کو باقی اگر ضرورت ہو تو صبح کے باہر بھی ہم لے جا سکتے ہیں آچھا تو جانا چکزئی صاحب دماغے کی نوائیت کا کچھ اب تک پتا چل سکا ہے کس نوائیت کا یہ دھماکہ تھا اور کیا مزید ہلاکتوں کا بھی کچھ ہے پشین کے بارے میں جو اپیشل ان معلومات ہیں وہ مواد ایک موٹسائکل میں رکھا گیا تھا یہاں پہ ابھی انویسگیشن ہو رہی ہے ہماری جو پولیس ہے لیویز ہے وہ ہیویلی ڈیپلائیڈ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بہت جل آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں جانا چکزئی صاحب نگرا مزید اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کو بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پشین میں دھماکہ ہوا تھا اس کی نوائیت کا اندازہ ہو گیا ہے وہ موٹسائکل میں مواد نصبیا گیا تھا لیکن کالا سیف اللہ میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں دس افراد جو ہیں جا بہک ہوئے ہیں یہ ان کے جانب سے کنفرم کیا گیا ہے جبکہ آٹھ سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں جنہیں اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ کالا سیف اللہ کوئٹا سے دیر گھنٹے کی مسافت پر ہے تو جو زخمی ہیں انہیں جو کوئٹا کی اسپطال ہیں ادھر ریفر کیا جا رہا ہے مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پشین میں بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پندرہ کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھی مصطفیٰ کان ترین ہمائے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ بتائے گا آپ کے پاس تازہ ترین کیا اطلاع تھے دیکھیں جی کا ہوا تھا اسی وقت کوئٹا اسپطالوں میں مرگنسی نابدس کر دی گی تھی اور خاص طور پر دیولہ سپطال کوئٹا کے جو ٹراما سنچرے وہاں پر جوکٹر اور عملے کی موجود کی جو ہے نہیں بنائی گی تھی اس وقت کچھ زخمی جو ہے وہ خانوزی دماکے کے کوئٹا منتقل کی جا چکے ہیں جبکہ باقی ماندہ زخمیوں کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے لیکن خانوزی کے دماکے کے چل ملو سیف اللہ بازار میں بڑا دماکہ جو ہے حکام بتا رہے ہیں کہ اس دماکے میں اب تک جو کنفرم علاقے میں ہیں وہ آٹھ سے دس ہیں زیلی انتظامی حکام کے مطابق جبکہ پندرہ کے قریب اپنا زخمی بتائے گئے ہیں جن میں سے اس وقت تک بارہ زخمی کلا سیف اللہ ڈسٹیک ایڈکوارٹر پتا لائے گئے ہیں جبکہ مزید زخمی بھی لائے جا رہے ہیں اچھا مصطفہ خان ترین اینی شاہدین کا کیا بتا رہا ہے کچھ پتا چل سکا ہے اس حوالے سے یہ دماکہ کس طرح سے ہوا کلا سیف اللہ جو انتظامی حکام ہیں وہ اینی شاہدین کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دفتر پر ہونے والے دماکے کے حوالے سے اس وقت تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی یہ دماکہ کس نویت کا تا البتہ یہ ضرور بتائے گیا ہے کہ اینی شاہدین کہتے ہیں کہ کارکنوں کی بڑی تعداد دفتر کے باہر اور اندر موجود تھی اور کیمپین چونکہ گزشتر ختم ہو گئی تھی لیکن آج جو تھے کارکن انتخابی جو پریستے ہیں ان کو کلیٹ کرنے کا کام جو تھے کر رہے تھے اس دوران دماکہ ہوا اور اس میں خلصہ یہی ظاہر کیا جا رہے کہ زیادہ تر جو جامباک افراد ہیں اور زخمی افراد ہیں وہ جمعہ سلمان اسلام کے کارکن ہیں جو انتخابی دفتر کے باہر اور اندر موجود تھے جبکہ یہ دفتر جو ہے کلیٹ سیف اللہ بازار میں مین شہرہ پر واقع ہے اور کلیٹ سیف اللہ بازار میں بھی اس وقت جب دماکہ ہوا تو کافی رشتہ اس لئے عام شہری بھی جو ہیں دماکے کی ضد میں آئے جو زخمی ہوئے ہیں کلیٹ سیف اللہ دسٹک اٹھ کورٹر افتار میں اس وقت تک جو بارہ زخمی لائے گئے ہیں ان میں سے بھی چار افراد کی حالت تشویشناک بتائی گی ہے فردر مورن کو کوئٹہ مسکل کیا جائے گا اچھا مصطفہ کانترین بتائی گا کلیٹ سیف اللہ بتایا جاتا ہے کوئٹہ سے دیر گھنٹے کی مسافت پر ہے کس طرح کا علاقہ ہے کسی سوالے سے بھی بتائی گا بلکل کلیٹ سیف اللہ بلوچستان کا رہی پشین کی جو تحصیل خانوزی ہے وہاں تھی یہ فردر مور کوئی پینتالیس منٹ کا راستہ ہے کلیٹ سیف اللہ تک کوئٹہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو گھنٹے کی مسافت پر کانوزی کا بھی علاقہ آتا ہے اور اس کے آدھے گھنٹے بعد کلیٹ سیف اللہ زلہ واقعہ ہے اور سردست یہ نہیں کھا جا سکتا کہ زخمیوں کو کتنی دیر میں کوئٹہ منتقلی کا کام مکمل کیا جائے گا لیکن اس وقت کافی ساری کاریا کلیٹ سیف اللہ سے بھی موو ہو چکی ہیں اور کانوزی سے توالیڈی موو ہو چکی تھی زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کرنے کے لیے کلیٹ سیف اللہ تو ویسے ابلوشتان کے شمالی ذلہ ہے لیکن جو دفسر واقعہ تھا جمعیت علماء اسلام کا انتخابی دفسر وہ کلیٹ سیف اللہ بازار کے مین چوک پر تھا اس لئے وہاں پر زیادہ رشونی کی وجہ سے جو جانی نقصان ہے وہ زیادہ ہونے کا خرصہ ہے اچھا مصطفیٰ کانترین یہ بھی بتائے گا کہ کون سے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کے پاس اطلاع ہے تو ابھی تک اسپتال میں کتنے زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے بارہ زخمی اس وقت اسپتال کے علاوہ بولار میڈیکل کمپلیکس اسپتال جبکہ ایک دو دیزر اسپتال بھی ہیں جہاں پر امرجنسی نافذ ہے اور زخمیوں کو پوری طور پر لائے جانے کے بعد جاتی جائے گی لیکن حکام جو زلی حکام ہے قرآن نے بلا کے ان سے کہنا ہے کہ زخمیوں کو منتقل کرنے کا کامل اسپتال مکمل نہیں ہو پایا اور مصطفیٰ کانترین اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے آپ کو بہت شکریہ تو بلوچستان میں اس وقت کچھ ہی لمحے میں دو دھماکے ہو گئے ہیں دوسرا یہ دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں ہوا ہے اور اس دھماکے میں دس افراد جو ہے وہ جا بہاق بتائے جا رہے ہیں جبکہ آٹھ جخمی ہے یہ قلعہ سیف اللہ ہے جہاں پہ دس افراد جا بھاق ہوئے ہیں نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چک جائی انہیں تصدیق کی ہے اے آر آئی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے یہ قلعہ سیف اللہ میں انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے زخمیوں کی حالت بھی ان کی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے یہ پی بی تین ہے جہاں سے جے یو آئی کے امیدوار مولانا عبدالواسے کہ اس وقت انتخابی دفتر میں ہوا ہے لیکن وہ خوش قسمتی سے وہاں موجود نہیں تھے قلعہ سیف اللہ میں دھماکے میں دس افراد جا بھاق ہوئے ہیں آٹھ زخمی ہیں جبکہ اس سے پہلے بھی ایک دھماکہ ہوا پشین میں جس سے بتایا جا رہا ہے کہ چار افراد وہاں بھی جا بھاق ہوئے ہیں تو پشین میں بارہ افراد جو ہیں وہ جا بھاق ہوئے ہیں قلعہ سیف اللہ میں دھماکے سے دس افراد جا بھاق ہوئے ہیں تو اب تک کے مصدق اطلاعات کے مطابق بائیس افراد جو ہیں وہ جا بھاق ہو چکے ہیں جبکہ کئی افراد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں نگرا وزیر اطلاعات بلوچستان جانت زکزئی نے بات کی ہے اور بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دس افراد جا بھاق ہو چکے قلعہ سیف اللہ میں جبکہ پشین میں بارہ افراد جا بھاق ہو چکے ہیں یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے عام انتخابات میں اور اس حوالے سے قلعہ سیف اللہ میں ہوا ہے دھماکہ دس افراد جا بھاق ہوئے ہیں جبکہ بارہ افراد جو ہیں وہ پشین میں جا بھاق ہو چکے ہیں بہت ہی افسوسناک یہ دو دھماکے ہوئے ہیں جس میں کل ملاکے بائیس افراد جامع ہو چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے قلعہ سیف اللہ اور پشین دھماکے سے لرز اتھے ہیں چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت ہے کہ جہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اور بلوچستان جہاں ویسے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیلرڈ تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ قلعہ سیف اللہ میں ہوا اے دھماکہ دس افراد جامع ہو چکے ہیں اجلت میں کیا گیا فیصلہ اکثر زندگی بھر کا بچتاوہ بن جاتا ہے راستے کا درست انتخاب آپ کو منزل پر پہنچا سکتا ہے اور غلط انتخاب جان کا وبار انتخاب کرنے کا درست اختیار صرف آپ کے ہاتھ میں نکلو پاکستان کی خاطر پارلے آئیورویدک کریم بلیچ اس میں شامل نیچرل ہرپز بینہ کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کی چلد میں لائے نکھار اور بالوں کی گروہت کو بڑھنے سے روکے پارلے آئیورویدک کریم بلیچ جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹکارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں زندگی کے لامہات کھپسورت پناہے آئیورویدک کریم بلیچ بلینی ہے کلر پارل ڈامیج کرتا نہیں سکین پیلے چڑتا نہیں بلینی ہے کلر ہر رنگ میں لگو یاں بلینی پاورفل دیورابل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائیر کپڑوں کو پرے انسٹنٹ ڈرائی رویل ساتھ زندگی بھرکا جہاں فیطرت وقت روک لیتی ہے جہاں آبشاریں نغمیں گنگناتی ہیں وہیں بنتا ہے ہمار چائے کا خوبصورت پاکستان جب ببلو ٹویلیٹ کی طرف جائے اور بولے اپنا ٹویلیٹ میں یہ نوک ہو ہے تو کچھ اور نہیں نیا ہارپک چھوٹو جو جم کر داگ دھبی اٹائے اور دیز مہینے بھر کے لیے نیا جیسا چمکدار ٹویلیٹ واو ہارپک مہینے بھر چمکایا ایسا ٹویلیٹ بنائے نیا جیسا بلینی بھو مہینے بھو مہینے بھو مہینے بھو مہینے بھو کرسپی سالٹی اور لائٹ ہلکی پھل کی بھوک میں ہلکا پھل کٹا رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹ ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنولوجی سے بنا نپون پینٹ ایجرز نمبر ون پینٹ براند دو سو جی بھی ڈیٹا اور دو ہزار آل نیتورک منٹس چاہیے تو منتلی فریدم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریدم پاؤ وید جیس سوپر فورجی موسیقی 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 داگو پر ست کپو پر نرم پشین کے علاقے خانوزہی میں آزاد امیدوار اسفندیار کا کر کے دخابی دفتر کے قریب دھماکہ چودہ افراد جامبھک تیس زخمی ڈیپٹی کمیشنر چمہ داد کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں ناستہ کلاس ایف اللہ میں جیو آئی امیدوار مولانا عبدالباسے کے دفتر کے باہر دھماکہ دس افراد جامبھک آٹھ زخمی دھماکہ کے وقت کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی نگرہ وزیراعلا بلوچستان نے دھماکہ کی مضمت کر دی کہتے ہیں عوام خوافزدہ نہ ہو کل حد کے رائدہی استعمال کرنے کے لئے نکلیں نگرہ وزیراعلا بلوچستان میر زبیر جمالی کہتے ہیں ایسے حملے سے انتخابی عمل متاثر نہیں ہونے دیں گے نگرہ وفاقی وزیراعلا گوھر اجاز کہتے ہیں شہریوں کی جانوں سے کھیلنے والوں سے آہینی ہاتھوں سے نپٹیں گے الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف سیکیٹری اور آئی جی بلوچستان سے فوری ریپورٹس طلب چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف سرداری نے پشین میں دہشتگردی کی مضمت کر دی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار ملک بھر میں عام انتخابات کے لئے پولنگ کل ہوگی سکس سکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل پریزائیڈنگ افسران کو میجسٹریٹ درجائے اول کی اختیرات دے دیے گئے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سزائے بوٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کرسکیں گے اپنے ہلکے اور پولنگ سٹیشن کی معلومات کے لئے شنافتی کارڈ نمبر ایٹھری ڈبل زیرو پر بھیجیں پرپنز روز کی انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی سرے فیرس رہی چاروں صوبوں میں بھرپور مہم چلائی بلاول بھٹو نے جلسے کیے آسفہ بھٹو بھی پیش پیش رہی آسف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی نون لیگ کی قیادت نے سندھ اور بلوچستان کا رخ ہی نہ کیا الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہوا تو خچہ ہے واردار ڈالی جائے گی منڈیٹ چوری کیا گیا تو ان کا پیچھا کریں گے پیپلز پارٹی کی رانوما پلوشہ خان کہتی ہے نواز شریف نے اشتہار دیئے کہ وہ خود ساختہ وزیراعظم ہے یہ تاثر دیتے ہیں پنجاب ان کے ساتھ ہے جو بڑے بڑے نارے لگا رہے ہیں جمہوریت ان کے لئے بہترین انتقام ہے حکومت الیکشن کے روز انٹرنیٹ بند نہیں کریں سارے فین کو انٹرنیٹ سہورت میسر رہے گی پی ٹی اے نے وضاحت جاری کر دی کہاں ملک میں انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا اور الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی فارم تین تیس پر پارٹی ظاہر کرنے کی دخواست مسترد کر دی فیصلے میں لکھا امیدوار کو وہ انتخابی نشان دیا گیا جو آزاد امیدواروں کو دیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ نے خود کو پی ٹی اے کا امیدوار درج کرنے کی صدا کی تھی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے الیکشن کے حوالے سے سوسی پرانسیشن دیکھتے رہیے اے آر وائی نیوز سوف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھے کپڑے نرم ملائے سوف ایکسل داغو پر ساتھ کپڑے پر نرم سوری ایم لیٹ دن کیسا رہا چاہے کچھ بھی ہو جائے بال رہے فنگر کوم رہی بالوالیو ناترلز ہیڈی ان سمودھ شیمپو بالوں کو بناائے اتنا سمودھ اور مانیجابل کہ آپ کریں بس فنگر کوم دو گھنٹے ہو گئے اتنی بھوک لگی ہے کل شاہدی ہے اور تم نے ڈیسائیڈ بھی کئے تم در کون سے شروعانی پہنی ہے وائٹ یا گولڈ جب عمر قید ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائٹ ہو یا گو بلہیم دبوک گولڈ گولڈ پہن لگا یار خریسپی سالٹی and light I'm Mahira Khan and I shine with sparks کارشی جوہر جوشاندہ کی آدت رکھے امیون سسٹم مضبوط فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ کارشی جوہر جوشاندہ ایکسٹرا سٹرنگ آپ بھی آدت بنا لیں کسپی اپنا فون نکالے اور ڈائل کریں ٹیبل وان ٹیبل three nine eight seven لاور انٹرینمنٹ سیدی happiness lives here بیگ بیمز ہارٹ بیلز اتنے مزیدار light اور crunchy bites کے گیٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بائٹ جوہری عجوہ رخلاق بہت لوگ جلوک 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 گلوئنگ ہمیشہ کلک گلو موسیقی موسیقی باپس آنے کا شکریہ ویلکم وانس اگن ہماری الیکشن ٹرانسمیشن پاکستان کی سب سے موتبر اور بڑی ٹرانسمیشن جاری ہے کراچی کا رکھ کریں گے جدر 22 سیٹیں ڈائریکلی امپاک کرتی ہیں کہ وزارتیں عزمہ اور حکومت بنانے کے لیے کون ایک اچھی پوزیشن میں ہے سٹرانگ پوزیشن میں ہے کراچی کی 22 سیٹوں پہ سب کی نظریں مرکوز ہیں آپ کو بتاتے چلے جلدی سے کہ ان 22 نشستوں میں سے 2018 میں کراچی سنٹرل کی چار ناشنل اسیمبلی کی نشستیں ہیں جس کے اندر سے دو پی ٹی آئی نے لے لی تھی 2018 میں اور دو ایمکیو ایم نے لے لی تھی کراچی ویسٹ کی تین ناشنل اسیمبلی کی نشستیں ہیں ان میں سے یہ پی ٹی آئی کے حصے کے اندر گئی تھی ہیں اور پھر کماری کی دو ناشنل اسیمبلی سیٹیں یہ نئی ادھر ڈسٹرکٹ ہے کراچی ویسٹ سے اس کو کاؤ آؤٹ کیا تھا ابھی نوٹیفائی ہوئی ہے 2020 میں اور ایمکیو ایم کا یہ گلہ رہا ہے کہ یہ ایتھنک لائنز پہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس کو کاؤ آؤٹ کیا گیا ہے ادھر سے فیصل وادا لاس منٹ فتحیاب ہو گئے تھے جیت گئے تھے عبدالقادر پٹیل بھی پیپلز پارٹی کے یہاں سے جیتے تھے ساؤت کراچی تین ناشنل اسیمبلی سیٹیں ان تین میں سے دو تحریک انصاف لے گئی تھی ایک نیا حلقہ اس دفعہ اور کراچی ایسٹ کی چار ناشنل اسیمبلی سیٹیں چاروں کی چاروں تحریک انصاف لے گئی تھی کیونکہ غیر معمولی طور پر چودہ نشستیں دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف نکال گئی تھی تو کراچی ایسٹ کا تو مکمل صفایہ ہو گیا تھا ہر جماعت کا چاروں کی چاروں نشستیں ناشنل اسیمبلی کی پی ٹی آ لے گئی تھی کورنگی کی تین ناشنل اسیمبلی سیٹوں میں سے یہاں بھی دو پاکستان تحریک انصاف لے گئی تھی اور ایک ایمکیو ایم لے کر گئی تھی پھر ملیر جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑ اور سٹرونگ ہول جانا جاتا ہے یہ ان کراچی کی ساتھ ڈسٹرکس میں سے وہ ولی ہے کہ جدر کہا جاتا ہے کہ بڑا تگڑا ووڈ بینک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بلکہ اس کو بھی کراچی ایس سے ہی کاب آؤٹ کیا گیا تھا نائنٹی نائنٹی سکس میں انپورچنٹلی ادھر کی یادیں کچھ اچھی نہیں ہیں نکیب اللہ محسود کو بھی اسی ڈسٹرک کی جیوریز ڈکشن کے اندر قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا نازم جھوکیوں کا بھی جو مثال تھی وہ بھی ادھر کے پی 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 کے ایم پی اے تھے اور ان کے ایم این اے بھائی جام کریم جو کہ اس بار بھی کھڑے ہو رہے ہیں وسیم بدامی بائیس نشستیں کراچی کی تگڑا مقابلہ ہے سٹارٹ کریں گے این اے ٹو پورٹی سکس کراچی سے جدر ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ جماعت کا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں وہ ٹو پورٹی سکس میں ہونے جا رہے ہیں جدر حافظ نائی مرمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں بار بار جماعت کا ذکر ہوتا ہے انہی کی بات ہوتی ہے مگر ان کے مد مقابل ایم کی امین الحق بھی ہیں is it a very very tough competition یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایم کی ام نکال لے گی یا جماعت اور کچھ نہ نکال لے در سے یہ سیٹ تو پکی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی کراچی سے ایک نشست جیتی ہے اگر تو وہ یہ ہو سکتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسی میں جو نیچے حافظ نائی مرمان صاحب پروونشل میں ہیں اس میں ان کا جیتنے کا امکان زیادہ ہے جماعت اسلامی کا الگ الگ ووٹ ہے کراچی میں ایک جگہ پہ کیونکہ ہلکے بہت بڑے بڑے دائر ہلکے بھی بہت بڑے بڑے ہیں رینجنگ پرم ون کورنر تو انہر تو جماعت کا اس تنہ کا ووٹ نہیں ہے کہ وہ ایم ایلے کی سیٹ نکال سکے بلدیاتی میں سیٹ نے نکال لی انہوں نے کیمپین بھی اچھی اور چھوٹے چھوٹے ووٹ سے لوگ جی جاتے ہیں اور امکم کے بائی کورٹ کا فیکٹر بھی تھا ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب یہاں سے نگمور احمان صاحب کلیئر کر جیت رہے ہیں ابھی بھی امکم has a very good chance ہے کہ وہ یہاں پہ جیت سکتی ہے آپ کی 2018 میں تحریک انصاف نکال لی تھی لیکن تین چار ہزار ووٹوں سے جیتی تھی بلکل تین ہزار کا کوئی اور دیکھیں واقفانے حال یہ جانتے ہیں بلکہ ہم متاثرین میں سے ہیں کہ کس تھے کہ کس طریقے سے یہی سٹوڈے سے ہم نشریات چل رہی تھی اور ہم کراچی کے راتے انانونس کر رہے تھے کر رہے تھے کر رہے تھے ایک دن بریک لگ گیا پھر آدھے گھنٹہ ہو گیا پھر ایک گھنٹہ ہو گیا پھر دو تین چار پھر ہم نے کہا رہا ہے بھائی کراچی میں بھائی سیٹو میں ہوا ہے اچھا وہ اتنا رک گیا تھا یہ جو امکم کھیتی ہے نا کہ بھائی وہ سب احران ہوئے پی ٹی آئی بھی احران ہوگے نتائیت سے وہ اس لیے کہ جب نتائیت رکھے تو فردوس عمیم نقمی صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ بھائی نتائیت کیوں رکھے گئے کہ بھائی جان آپ لوگی جیتے رہو رکھو اور جیت گئے ہوا آپ کے لیے نہیں رکھیں گا اینے 250 پہ آ جائیں زرا اینے 250 کے اوپر آپ کے کامیاب تحریک انصاف ادھر ہوگی تھی اور بڑے مارجن سے ہوئی تھی اور ایمکیو ایم کو شکست دے دی تھی مگر اس بار حافظ نئی مورمان جماعت اسلامی کے ایمکیو ایم پاکستان بھی کھڑی ہے فرہان ادھر سے ہیں اور دیگر پیپلز پارٹی کی بھی ہیں سوہیل منصور ادھر کیا لگ رہے ہے آپ کو مقابلہ بادامی نجیب حارون صاحب یہاں سے جیت گئے تھے اور اچھے مارجن سے جیتے تھے تقریباً دبل کی لیڈ سے یہاں سے جیت گئے تھے یہ ہم بات کر رہے ہیں کراچی سنٹرل کی یعنی یہ پرانا دو سو چھپندہ ابھی نیا دو سو پچاس ہے جہاں سے نجیب حارون صاحب جیتے تھے جماعت اسلامی کے اب دیکھیں یہاں پہ جماعت اسلامی کے میراج الوزہ صدیقی صاحب تھے جو کہ بہت نامی گرامی کینیڈٹ ہے لیکن وہ بھی 22,000 روٹی نکال سکتے ہیں جماعت کا اس طرح 20,000, 30,000 لبیگ نے بھی باہدہ کراچی میں بہرحال اس وقت جو مروجہ حالات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگین پی ٹی آئی کا چانس کم ہے اور 241 کے اندر جدہ پی ٹی آئی کا صدر کھڑا ہو رہا ہے خورم شہر زمان ادھر چانس ہے اور دلچفت سیٹ ہے یہ آرے پلوی صاحب نکال کے لئے یہ وہ سیٹ ہے جس میں پی ٹی آئی نے کراچی کو سرپرائز دینا شروع کیا تھا اس وقت جب مکم کا سر ادھر تری کے لبیق پاکستان سیکنڈ نمبر پر آ گیا تھا ایمین 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 مگر بورڈ بینک نکالا تھا صبحی سیڈ بھی نکال لی تھی ٹی آئی پی نے آپ کے سندھ کی اور جو لیاری ہے اس میں بھی ٹی آئی پی دوسرے نمبر بھائی بلاوان صاحب تیسرے نمبر بیاد علاہ سے شکور شاہد جید گیا ایمین 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 پی ٹی آئی کراچی کا پریزیننٹ ہے وہ ڈائریک مد مقابل فاروق ستار سے اور مرزا اختیار ہوئیں گے پیپلز پارٹی سے وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہے تگڑا ثری وے کانٹیسٹ آپ کو لگ رہا ہے ایک سوال جو ایم کے حوالے سے پی ٹی آئی ہی ایمین ریزن میں اس میں وہ ڈیفنس والا اور وہ سارا علاقہ آتا ہے ہاوییور اب یہ کمپیرزن پہلہ ہوتا تھا ڈیفنس سے پی ٹی آئی جیتی جائے گی اب یہ کمپیرزن اتنا فیر اس لیے نہیں کہ اب وال ٹائم چلا گیا ہے جب پی ٹی آئی خالی ڈیفنس کلیفٹن میں بڑی چلتی تھی اب وہ اس کی مقبولت بڑی ہے سو اگین اگر پی ٹی آئی کچھ نشست نے جیتی ہے کراچی سے تو یہاں خورم شہد زمان کا چانس بجے بہتر ہے فاروق ستار کو ہرا دیں گے لیکن چونکہ خورم صاحب خود بڑے زیر اطاب نتیجہ جلدی آ گیا تو کئی اور جیتے کہ اگر رک گیا تو پھر ٹو تھرٹی سیکس سابق وزیر آزم عمران خان جس نسٹیشن میں چھوڑ گئے تھے یہ اس نشست میں سے عمران خان اس کے اوپر ڈائریکٹلی آئے تھے اور بلکہ بہت بڑی لیڈ سے ایم کیو ایم کو سید علی رضا اللہ ہمیں جنت تصیب کرے اس دفعہ عالمگیر کھڑے ہو رہے ہیں عالمگیر کا بڑا چرچہ ہے کراچی کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ حسن سابر جو ایم کیو ایم پہ پی ٹی آئے کا چانس بنتا ہے اگر موٹا موٹا کریں نا کراچی کورنگی کی تین سیٹیں ایم کیو ایم کیو بہت اچھا چانس ہے کراچی ملیر کی تین سیٹیں پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کراچی کیماری کی دو سیٹیں اس میں ایک قادر پٹیل صاحب والا حلقہ ہے وہ کلیر کٹ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کراچی کیماری کا دوسرا حلقہ اس میں مستویٰ کمال صاحب ہے تھا یہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ فیصل وارا صاحب نے اچانک شہباز شریف صاحب کو 711 وٹ زہرا دیا تھا اور جہاں پہ شہباز صاحب چاہتے تھے کہ ایم کیم ان کی حمایت کرے نہیں کیا ایم کیم لیکن نون کا بھی ووٹ ہے نون سپورٹ کر رہی ایم کیم کو مستویٰ کمال صاحب کا اپنا ووٹ ہے اور مستویٰ کمال بھائی بلاوال صاحب تیسے نمبر پہ پچاس ہزار سے زائد ووٹ لے گئے تھے تھرڈ نمبر پہ بلاوال اگر اس کے آس پاس بھی کوئی نتیجہ از دوا آتا ہے نبیل قبول صاحب جیت جائیں گے لے آرہی اچھا مسیم بدامی یہ اچانک فیکٹر اس کو پلس کریں انورٹڈ کامال کے اندر اور پلس جو ہے ایم کیم آفٹر لانگ ٹائم آٹھ دہ سال کے بعد تو وہ دوبارہ کٹھے ہوئے ہیں تو ہم پنجاب میں کے اندر جو بیٹھے لوگ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ایم کیم کٹھی ہوئی ہے تو یہ واپس وہ پرانی سٹرنس اپنی حاصل کر پائیں گے یا ابھی بھی اندر میں تو اندر تھوڑی سے لڑائی ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں ظاہر ہے جس انداز سے انہوں نے ایک دوسرے کلا پیس کونفیسز کی تھی 17 سیٹوں سے یہ ریڈیوز ہو کے چار چار سیٹوں پہ آگئے تھے تو اس سے تو باؤنس بیک ہے ایم کی اپنی قیام سے لے کے اب تک کی سب سے بری کارکردگی تھی 2018 کے الیکشن میں اب یہ تیہ کہ اتنا برا ریزلٹ نہیں ہوگا جنرلی بھی اتانہ فیکٹر کے علاوہ بھی یہ بھی تیہ کہ اتنا اچھا بھی نہیں ہوگا جو ایم کی ام چونکہ اس میں اور بھی عوامل تھے مقبولت فیکٹر بھی تھا اور اور بھی عوامل تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایم کی ام کراچی کی بائیس میں سے دس سے تیرہ کے قریب نشست تیل پی کے کوئی ہم بینرز نہیں دیکھ رہے کوئی اشتہارات نہیں دیکھ رہے ابھی کچھ پریزنس ایسا چونکہ نظر آ نہیں رہی تیل پی نے کیا ابھی ساد رزیف صاحب خود بھی آئیت انہوں نے کراچی میں جلسہ کیا ابھی باغ جنہ میں ابھی اس اتوار کو آئے تھے دیکن مجھے لگتا ہے کہ تیل پی اگین اس دفعہ ہر حلکے سے اتنا ووٹ لے لے گی کہ شاید کسی اور امیدوار کو آگے پیچھے کرنا بھی قیدار ادا کر دے خود اپنی سیٹیں نہیں نکال لے آپ کا کیا ہے بائی دو وے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پندرہ سیٹیں نکال لینی ہے مجھے رہتا ہے پیپلز پارٹی ملیر کی تینوں کے ماری کی ایک لیاری کی ایک یہ پانچ اس کے علاوہ ایک دوار ہلکے ہیں مجھے رہتا ہے پیپلز پارٹی کا پانچ سے آٹھ کے درمیان سیٹس کا چانس ہے جس پہ they should be happy پانچ سے آٹھ سیٹ ہیں جنوبی پنجاب کا روک کریں کاشف کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے یاسر بھی موجود ہے نہیں نہیں we will keep coming back and forth یہ میجر ہلکیں کانٹے دار جدر جدر مقابلہ ہے آپ کو ادھر بھی لے کے چلیں گے but right now south پنجاب کا روک کرتے ہیں جد کہا جاتا ہے کہ جو ہوا کا روک ہے اسی طرف جنوبی پنجاب بھی نکل جاتا ہے مگر یہ بڑا make or break situation ہے اس election ہر election کے لیے but اس election کے لیے بھی بالخصوص because center گڑھ نون لیگ کا شمالی پنجاب پی ٹی آئی نے 2018 کے اندر sweep کر لیا تھا اس دوہ center میں بھی tough competition ہے پی ایم ایل این کیلئے south پنجاب can people's party possibly give us a surprise south پنجاب میں کس کی کدھر standing ہے ہمارے ساتھ یاسر بھی موجود ہیں یاسر بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا پہلے تو مجموعی طور پر update دیجئے دیکھیں میں روکھائی کہ اس وقت جو صورتحال ہے جنوبی پنجاب کی 44 کومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جہاں ڈی جی خان ڈیویزن ملتان ڈیویزن اور بابل پور ڈیویزن کے اندر مقابلہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اگر ہم ملتان ڈسٹرک کی بات کر لیں تو ملتان ڈسٹرک کی چھے نشستوں پہ ہر ایک نشست کے اوپر انتہائی کانٹے کا مقابلہ ہے این ای ون فور ایٹ کے اگر ہم تذکرہ کر لیں تو صابق وزیر عظم یوسف رضا گلانی صاحب بعد میں پی ٹی آئی کو جب ذرا تھوڑا سا کمزور وقت آیا تو تو چھوڑ کے اب پاکستان اسے بھی نواز کا حصہ بنے تھے ان کے بدے مقابل ہوں گے بیریسٹر تیمور ملک جن کا تعلق پاکستان تحریکہ انصاف سے ہے اس حلقے کے اندر خاصا مقابلہ ہے ڈومیننسی کے اگر بات کر لیں تو یوسف رضا گلانی تھوڑا سی پوزیشن میں کچھ قدرے بہتر نظر آ رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت آسان ان کے لئے مارکہ ہوگا کیونکہ جو اس حلقے کا جو بڑا پلئیئر تھا سیکندر حیات بوسن جو صاحب ایک مفاقی وزید انہوں نے حراد گیا تھا ان کے بیٹے عبدالقادر گلانی کو دوہزار تیرہ میں بائی لیکشن میں جی جی ایسا اور وہ وہ ویڈوا کر گئے ہیں اور انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے پاکستان اسے میں نواز کی امیدوار ملک احمد حسین تیرڑ کے حق میں اور اپنے بھائی کو ان کے اپنے ونگ میں ڈالایا شوکت بوسن کو یاسر نو ہزار ووٹوں سے ہارے تھے گلانی صاحب اس بار ان کا آپ کو لگ رہا ہے کہ قدر بہتر پوزیشن ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدر بہتر ہے بٹ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی وننگ پوزیشن کے اندر ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس متعلق کیونکہ روز بھائی روز سیچویشنز بدل رہی ہے ملکان کی ایک اپنے ایک مزاج ہے ایک تو فیکٹر یاسر یہ بھی ہوگا نا یہ شہر کی سیٹ ہے یہاں پر آپ کی یونیورسٹیز یہ سارا شہری حلکہ اور آپ دیکھیں اس الیکشن میں ایک چیز پہلے تیہ کر لیں سارے کے جو شہر کا حلکہ یا اب ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا مینجمنٹ کیسی ہوگی یہ حلکہ اس الیکشن والے دن کیا ہوتا یہ تو یہ تو اب ظاہر ہے روز کی بنیاد پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بیرستر تیمور is not in a bad position because ایک شہر کا اس کی اپنی برادری بھی یہاں پر بہت ہے یاسر can tell you that if you give me if you allow me یاسر ہمارے ساتھ رہیے گا اینے 4748 سے چلتے ہوئے آتے ہیں and then we will head over here as well مجھے بتائیے کہ مستفہ نواز خوکر بحیثیت independent آپ کے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری کا مقابلہ کر رہے ہیں he's left people's party مستفہ نے بڑے متحرک رہے ہیں vocal رہے ہیں and he's made the right noise جسے کہتے ہیں پچھلے ایک ڈیرڈ سال کے اندر کتنے اور ان دونوں نشستوں میں سے کدھر آپ کو لگ رہا ہے زیادہ مضبوط ہیں اور کدھر یا ڈاکٹر صاحب روایتی طور پر یہ نکال لیں گے محر مجھ سے آپ اگر معلوم کر رہی ہیں تو i think کہ میں سعود پنجاب میں وہ فال نہیں کرتے میں آ رہی ہوں سوری جی جی کاشر اسلامبار کے جو تین ارکے چھالیس سنتالیس اور ارتالیس یہ تینوں پچھلے دو الیکشنز میں طریقے انصاف اس پوری بیلٹ کو اور خطے کو سویپ کرتی آئی ہے اور یہ آسد عمر بھی یہاں سے آسد عمر یہاں سے راجہ خورم جو تھے وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں آئی ڈونٹ سنگ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ادھر آمیر کیانی کو ٹکٹ دیا تھا آئی پی پی نے وہ جسمنٹ ہوئی تھی لیکن اب جو خورم میں میرا خالقہ وہ ارتالیس میں الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں پرابلم یہ کہ ہے طریقہ انصاف کالکہ چھالیس مکمل شہر سنٹالیس بھی پارٹ شہر ہے پارٹ گاؤں کے علاقے ہیں علی بخاری کو ٹکٹ دیا آئی پی ٹی آئی نے وہ نیر بخاری کے وہ یہ فیملی ایک ہی ہے سبتی ان کے نیر بخاری کے بھائی وہ آپس میں کیونکہ بخاریوں کا ووٹ لڑ جانا تھا اور تقسیم ہو جانا تھا اس لیے انہوں نے اپنا حلقہ چھوڑ کے وہ تیسے دیمے چلے گئے تحریک انصاف کے امیدبار کمزور ہے کیمپین ٹھیک سے نہیں کرے شہیب شاہین کی کیمپین میں نے دیکھی ہے باقی دونوں کی کیمپین بھی میں نے دیکھی آمیر مغل is an okay candidate but وہ میرا حال ہے زیادہ تحریک انصاف اسلام بات کی تینوں سیٹوں میں بینک کر رہی ہے لوگ خود باہر نکل کے آئیں لوگ خود ووٹ ڈال دیں اور تحریک انصاف کسی طرح جیت جائیں میرا حال ہے کیمپین وائز علی بخاری کی کیمپین بھی مجھے کمزور نظر آئی ہے والا کہ i know very well but شہیب شاہین is the only one who has done some sort of a کیمپین in اسلام but also TV پہ تو بہت رہے ہیں علی بخاری بڑا عوامی طریقے سے متحرک رہے ہیں کبھی بائیکیاں پہ آ رہے ہیں کبھی موٹر بائیک پہ آ رہے ہیں ان کا حلکہ نہیں ہے دوسرے حلکے میں یہ دیئی حلکے ہیں یہاں پر آپ کو گاؤں ملیں گے بڑی گالہ بلپر بھارا گو تک آپ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے گاؤں ملیں گے آپ so یہاں پر جوڑ توڑ کے اور برادریوں میں بڑے ووٹ ہوں اچھا ایک اور یہاں پہ فیکٹو جو بڑا کی رول پہ مستفا کی ایک سیٹ پہ بہت اچھی پوزیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ارتالیس مستفا ٹھیک کیمپین کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کا مقابلہ بھی علی بخاری اگر اس کیمپین اس ڈوجی تو مستفا میں آپ کو یہ مثال دے تو میرے قزنز جتنے پڑے لکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں رہے تو مستفا کو وہ ڈال اور دوسرا دیکھیں ووٹر اگر نکلایا تو طریقہ انصاف لے جائے گی ووٹر اگر نہ نکلا مینجمنٹ ہوئی 47 خوکر صاحب وہاں پہ 3 وی فائٹ ہے خوکر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک سپوائلر کا کردار ادا کر کے جو ہے وہ چانس مل جائے گا جو تھوڑی بہت کمی ہے پاکستان تاریک انصاف کے کیلنڈیٹس کی وہ پوری کر جائیں گے خوکر صاحب کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک سیٹ کے اوپر جو ڈاکٹر تارک صاحب وہ بھی پورا زور لگا رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے یہ کیانی صاحب نے 48 کی سیٹ مانگی تو اس کو ان کو دے دی گئی مجھے یہی سیٹ چاہیے میں اس پہ 47 پہ نہیں جانا آپ کا کس کا پلڑا بھاری لگ رہے آپ کو وہ تو کہہ رہے مصطفہ تو ایک سیٹ کے اوپر ذرا سے ان کو مجھے ٹھیک لگ رہی اس کی کیمپین مجھے یہ بڑا مشکل ہے لیکن کیمپین اچھی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے اگر ووٹر ترن آؤٹ بڑا ہوا مگر کاشر اس پلڑا ہوا تو آپ کا پتہ ہے ووٹر اگر ٹرن آؤٹ آپ کا 55-60 فیصد پہ چلے گئے کہ یہ complete game changer سارے داریے سارے آرٹکل ساری بات ایک ہوتی ہے کیمپین ایک ہوتی ہے کہ آپ ٹوٹلی ووٹر پہ بینک کر رہے ہیں وہ خود بخود نکلے وہ خود بخود آ کے ووٹ ڈالے مگر اس بار بڑے پیمانے پہ بینک اس بات پہ ہی ہے کہ وہ خود متحرک ہو کے نکلے گا آجائی اٹک پہ آجائیں جی آپ کی اٹک کی این اے پورٹی نائن اور این اے فیفٹی باب بیٹی لڑے ہیں زبدرست پوزیشن کے اندر ہیں کاشے بتائیے اوپر تاہیر سادک ہیں جو 2017 میں بھی جیتے تھے دونوں سیٹ ہے افتاب شیخ کو ہرا دیا تھا نیچے یہ بڑا مقابلہ ہے جی افتاب شیخ ہمیشہ سے بڑے اچھے کیانڈیڈیٹ ہے مسلمی غنون کے چیف وپ می رہے ہیں 1997 سے جیت رہے ہیں 2002 میں بھی جیتے چیف وپ می رہے ہیں وہ مسلمی غنون کے قومی اسیمبلی میں گوڈ کیانڈیڈیٹ بڈ اگر آپ دیکھیں طریقہ انصاف کا ایک ووڈ بینک ہے بلکل ہے تاہیر سادک صاحب کی اپنی ایک پرسنیلیٹی کا ووڈ بینک ہے مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ بہت ٹائٹ ہوگا لیکن اگر 97 2008 اور 2013 کے اندر افتاب شیخے تھے اس کے بعد طاہر صاحب 2002 میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں 2002 میں ملک امین اسلام جیتے تھے کیوں طاہر نہیں طاہر صادق صاحب was against him یہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ شوکت عزیز صاحب کو الیکشن لڑایا گیا تھا ایمان طاہر کی جگہ جو ایک سیٹ چھوڑی گئی تھی وزیراعظم بنانا تھا ان کو تو ایمان طاہر کی سیٹ لی گئی تھی اور شوکت عزیز اب ایمان طاہر کھڑی ہو رہی ہیں اور پچھلے الیکشن کے اندر جو نون لی کا رنر اپ آیا تھا وہ ہی اس دفعہ مد مقابل ایمان طاہر آگواتا یہ سویل کمریال صاحب ہیں سویل کمریال صاحب پہلے طریقہ انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے اور کوئی آٹھ دس ہزار بوٹوں سے یہ الیکشن ہارے تھے دوہزار تیرہ کا سویل کمریال صاحب پھر بائے الیکشن جیت کے آئے تھے اور وہ نون لیگ نے ٹکٹ ان کو دیا تھا کیونکہ طریقہ انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا دونوں سیٹیں تائر ساتھک ساب کو دے دی میجر ساب کو اب اس حلکے سے ساد رزوی بھی الیکشن لڑا ہے ایمان you are absolutely right علامہ ساہد رزوی یہ اب بھی حالات کدھر جاتے پتہ نہیں لیکن اس وقت ساد رزوی یہ الیکشن لیڈ کر رہے ہیں most likely بہت بڑے ماجن سے پی ٹی آئی جیتی تھی پہ 2018 میں اس وقت کی کیمپین تھری وے فائٹ بن گی ساد رزوی has put up a very good کیمپین سو سوہیل بی بی ایمان اور ساد رزوی اور آپ کہہ رہے ہیں ساد رزوی ٹی ایل پی کے تھوڑے لیڈ کرتے ہیں آپ کو تکھائی دے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس حلکے میں جو کیمپین ہو جا کیونکہ دیکھیں ایمان کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کیمپین بھی نہیں کرنے دی گئی جس طرح کے مشکل حالات ہیں ان کے لیے الکے کے اندر مقابلہ اچھا ہے مقابلہ اچھا ہے لیکن ساد رزوی اپیل میں نے باسٹر ہزار وڈ لیا تھے ہاں سے پچھلے الیکشن ہمارے حسنی حسنی صاحب وہ ان کے ڈیزائنر جوتے وغیرہ بڑے فالو کر رہے تھے شاید اور بھی لوگ حلکوں میں اس ٹائم جو ٹی ایل پی کا جو i don't know what has gone wrong اس الیکشن کے اندر ان کی کوئی کمپین جو ایکسائیٹمیٹ on ground ہوتی ہے جو ایکسائیٹمیٹ بھومن صاحب ٹی ایل پی نے مستیلی جونہ پیپلز پارٹی سے زیادہ کیانگیریٹس کھڑے کی وڈیزائی 2018 کے اندر ٹی ایل پی وز آل اوور بائیس سہیس لاگ ووٹ نکال لیے تھے 2018 میں پھر لاجس پارٹی پھر لاجس پارٹی بھومن صاحب تھرڈ لاجس پارٹی پنجاب میں یہ بنے تھے ٹی ایل پی سارہ ٹی ایل پی بھومن صاحب ٹی وے فائٹر بڑی اچھی فائٹر ایک دو بڑا اچھا پیس لکھا گیا ویری ریسنٹلی کہ ٹی ایل پی کے جو رزوی صاحب اگین اس کے اوپر ڈان کے اندر ایک پیس لکھا گیا اس کے مطابق وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے سیلیکشن کمبین کے در رزوی صاحب ساد رزوی صاحب اب اس کی وجہ کیا بن رہی ہے اچھا آ جائی آگے این اے فیفٹی فور راول پنڈی یار آپ میرا مری چھوڑے کاشی واباسی آ جاؤں گی میں مری پہ مگر پہلے راول پنڈی پہ آ جائیں مری کے اوپر اٹکے نہیں رہ سکتے we will come back to it میرا بھی سسرال ہے غلام سرور خان is a man of all colors ہر سیاسی جماعت میں رہ چکے ہیں اور اب IPP سے لڑیں چودی نصار کو جیت گئے تھے دوہزار آٹ میں چودی نصار اس کے بعد دوہزار دو میں غلام سرور جیت گئے تھے مگر دیکھیں ٹکٹس بدلتے ہیں دوہزار اٹھار میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آکے جیتے ہیں اس بار کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کے بیرسٹر اکیل ہیں یہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد کھڑے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این نون لیگ تو ان کی حمایت کر رہی ہے نا مسلم لیگ نون نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے لیکن مسلم لیگ نون کا جو ڈس گرنٹل امیدواز تھا اس نے آزاد کھڑا ہو گیا مسلم لیگ نون کے بوٹ توڑے گا یہ ہر حلکے میں جس جگہ پہ مسلم لیگ نون کے اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جب سعود مجید باولپور جائیں گے آپ ظاہر ہے اس سے بات کریں گے تو سعود مجید کو نہیں دیا وہ انڈیپیڈنٹ کھڑے ہو گئے ہیں بڑے اچھو امیدوار ہیں وہ سلکے باولپور میں so this happens جنلی آپ کو یاد ہوگا جو بیس سبائی حلکے جن پہ نون ہاری تھی اور انہوں نے اس کی ساری ذمہ داری ڈال دی تھی کہ انہوں نے اس گھنٹلڈ موٹر بھی آپ دیکھیں نا جو جلسہ ہوا مہر راولپنڈی کے اندر جلسہ ہوا جب وہاں پہ گئے محترم شہباز شریف صاحب اور اس کے بعد جو بند کمرے کے اندر شہباز شریف صاحب نے ہنویف عباسی صاحب اور دانیال وہاں پہ ان کے جو ینگ ایک کینیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ جو گفتو شنید ہوئی وہ بعد میں اقوارات کا حصہ بھی بنی اور آپ کو باتا ہے کہ یہ جو غلام سرور خان کا والا ہلکہ یہ والا اس کے نیچے جو پی پی بارہ ہے حسن عیوب کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اس ہلکے سے لڑ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہوتے تو زیادہ انداز سے اچھے انداز سے اس کو پروشن ڈال سکتے لیکن لگتا ہے وہ ازاد امیدوار اور یہ کٹھے مل کے کرتے ہیں نہیں نہیں وہی گہرہوں کے اب نیچے یہ ہے کہ نیچے پی پی دونوں ہیں گیرہ بارہ اس کے اوپر شیر کا نشان ہے اوپر انہوں نے اپنا پی ایم آلین اپنا انڈی پینڈنٹ چھوڑ دیا تو بچائرے جو ہے نا وہ سرور خان صاحب جہاں جانا چاہیے وہ جا رہے ہیں نوک بھی کر رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا سرور خان نے اتنی اتنی انٹائنواز ریٹرک جو ہے وہ روج پہ پہنچایا تھا تو ایک تو ہوتا ہے لوٹے سے مایوس مگر اور ایک پھر اپنا جو کہہ رہے ہیں کہ نون کا اپنا ازاد بھی کھڑا اور دوسرا ہوتا ہے کہ جس کا خون ابل رہا ہوتا ہے کیا باتیں کٹ چکے ہیں آج آپ نے اس کے حقیق نواز شریف تابوت پہ پاکستان واپس آئے گا تابوت پہ میرا مطلب اقتدار کی سیاست کے لیے آپ ہر اصول ہر چیز ایک بڑا اچھے ورڈ جو ہے آج میں لگ رہے ہیں تو کون ادھر سے کون نے کھاتے گا تو نسار صاحب لے رہے ہیں چودی نسار چھوڑ گئے ہیں چودی نسار صاحب جیت جائے ہیں ہاں میں 54 کی بات کئی تھی نا دونوں میں چودی نسار ابھی 50 کی بات دونوں سے جیت رہے ہیں مگر اس میں آزاد ہیں سرور خان صاحب اس میں غلام سرور نے 2018 کے اندر اپسیٹ کر دیا تھا چودی صاحب رنر اپ ہو گئے تھے ایک وقفے کے بعد سٹوری سن لوں ایک بڑی بھی ترین کہانی چودی نسار علی خان جن کو 2018 میں چودی سرور سے شکست ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی آپ کے کمر الاسلام ثرڈ نمبر کے اوپر آئے تھے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد stay with us بات کرتے ہیں لوں لائٹ لو لہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹرپل وان ٹرپل ری نائن ایت سیون لہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیبز یہ بیگ بھینز ہارٹ بیٹ اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کے گیٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو جھلک وائٹ نیسی را اس کے 100% کسی بھی کریم میں میکس کرو اور دیکھو ڈائن نٹز سادہ ڈائنہ نیسا کولیجن گوستر بنای آپکی sk tur سمودھر فرم اور سپ transforms اب پروہور رابیہ کا بیسٹ پرینڈ اس کا کیمرا اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف پوئی فرے خوابوں کو دیں لائف پوئی کی بڑی حفاظت جو بھی جراسیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میلی پاکستان کی تصویر جیت گئے بیگ برینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدال لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بیگ برینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدال لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو جامشیڑن کے خالص انگریڈینٹس میں ہیں نیچرل بینیفیٹس جو دودھ کو بناائیں اور بھی ہیلٹی بیگ برینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدال لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو لہور انٹرٹینمنٹ سیٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جیٹی روڈ پر بس تین پانچ دس من لائٹ ایک کنال کا پلاود لیا اور گئے انٹرٹینمنٹ شروع تو اپنا فون نکالے اور ڈائل کریں ٹرپل وان ٹرپل ری نائٹ سیون لہور انٹرٹینمنٹ سیٹی ہپنیس لیوزیر کربنا جیا لاغھرا کرسپی سالٹی اور لائٹ ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھل کرتا اجوبا بیوٹی کریم فائٹ کری اگنسٹ سدھی ڈالنس اجاؤ گلو سے بھی آگے اجوبا بیوٹی کریم کیسا لگے گا واؤ تمہیں تو سوٹ کر رہا ہے پر میرے سفید بال نہیں چھپ رہے ٹوائی گانیا کلر ناشو جس میں ہے ٹری ناشوال جو کلر کے ساتھ بالوں کو دیں نرش میں رچ کلر اور ملائم بال اور سفید بال سو فیصد غائب تمہارا ہے کلر واؤ سیہت من بال پہتر کلر بای گانیا ناشوالی بیوٹی کریم اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو ہم جھوم کئے ہر بار تنگی میرے بار جو جھوم ہے سامسول hair color سامسول کرسپی سالٹی اور لائٹ جلک بیوٹی کریم بنائے چارمیگ گلوئنگ ہمیشہ ٹک ٹک گلو موسیقی 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 وہ اسی حلقے سے جیتے تھے یہ دی آئی خان ان کا بھی حلقہ علی امین گنڈاپور نے جو پچھلے کچھ عرصے میں دی آئی خان میں اور خاص کر ساؤت کی کو ہیڈ کر رہے تھے جو پولٹکس کی ہے مولانا صاحب کو کافی ڈینڈ ڈالا انہوں نے ان مختلف حلقوں میں تو مجھے لگتا کہ بڑا اچھا مقابلہ ہے بڑا مزے کا یہ یہ وہ حلقہ ہے جس میں بڑا مزے کا مقابلہ ہو رہا ہے اور بہت سے اگر KPK میں مجموعی طور پہ بھی بات کریں گے ان میں سے کچھ ایسے ہیں which are not very likable personalities in the current situation کیا ریٹین کر پائیں گے سیٹ کو یہ تو وہ ہے جو چھوڑ کے نہیں جائیں گے علی امین گنڈاپور is not one of them نہیں چھوڑ کے نہیں I'm not saying that he will join یہ وہ نہیں ہے یہ ہے کہ ان کو گردیت میں نہ لیا کیا فرک بین پسند نہیں ہے وہ اکلادہ بیس ہے ہمارے ساتھ فروغ کاکہ علی امین کا آپ کو بتا ہے بڑا وہ پریشر میں رہے ہیں کاکہ خیل صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر ریپورٹر ہیں کاکہ خیل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمایے دیجئے گا کہ ڈی آئی خان کے اندر تین بڑی شخصیات ہیں ایک تھوڑی سی under confident لگ رہی ہے شخصیات وہ پشین چلے گئے ہیں اور الیکشن پشین میں آج دھماکہ بھی ہوا ہے ان کو direct threats بھی ہیں اس حوالے سے وہ بار بار جہی ہوا ہے مولانا فضل الرمان صاحب اپنے تحفظات و apprehensions کو ریز بھی کر چکے ہیں but he hasn't gone to پشین ادھر بھی نہیں گئے ادھر بھی نہیں نظر آئے campaigning نہیں ہوئی کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ past trends دیکھتے ہوئے گنڈا پور صاحب کو تگڑا کہیں گے یا بھی پی ٹی آئے کی کے پی کے میں لہر کو دیکھتے ہوئے یا مولانا صاحب تگڑے ہیں یا کنڈی صاحب نے بلاول بھی آئے ہیں بڑی محنت کی ہے میرے خیال میں انہیں فوٹی فور پر مقابلہ مولانا صاحب اور پیسل کریم کنڈی صاحب کے درمیان اور اس کی بنیادی وجہات ہیں دیکھیں جو طرح پنجاب میں اس پیٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا اسی طریقے کریک ڈاؤن ہمیں خبر پخش مقام نظر نہیں آیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علی محمد خان کو لیا اپنی اقتماعات کر رہے تھے اسی طریقے سے سابق سپیٹ قومی سمولی اسدسر صاحب بھی کر رہے تھے کامیت تک ناراضی آتی میٹی آئی کے اندرونی حلقوں کے اندر ایسے کہ شریعہ کے لیے خود اپنے خاندان کے اندر ان سے خلافات ہیں اور لوگ اس سے علیدہ ہو گئے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میٹر کرتی ہے اور آپ نے بجرہ فرمایا آج سے تی مہینے قبل اگر آپ ان سے پوچھتی تو مولانا صاحب اپنے دو بیٹے بھی تو اب خیبر پختون لکی مروت سے کھڑے ہو رہے ہیں دوسرے والے اسجد اور اسجد ایک لکی مروت سے ہے جس میں ٹپ ٹائم دیں گے مروت تاب جو پی ٹی آئی کے حال ہوں گے وہاں پر الوکتہ کانٹے دار مقابلہ دونوں کی سیٹیں مشکل میں ابھی صاحب زادوں کی بھی جی اسجد نکال لے گا ٹانک سے لیکن اسجد کا مسئلہ ہے لکی مروت سے لکی مروت اور ٹانک سے صاحب زادہ گنڈا پور کیوں ہاتھا گنڈا پور آپ کو کیوں کمزور پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں وہاں خود اس کی اپنی جو تنظیم ہے ڈریس مل خان کے وہاں پر ان کی پی ٹی آئی کی اندر اختلافات بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو مضافاتی راکے ہیں وہاں پر ان کی اپری جتنی زیادہ نہیں ہے میں نے دیکھا کہ ایک مہینوں میں مولانا صاحب نے وہاں اچھا خاصا کھانٹی آئی ہے اور خصوصی طور پر یہ جو انٹیارم گورنمنٹ ان کو ملی کہ صاحبزادے کو کمیونیشن منسٹری دی گئی اس نے ٹھیک ٹا اس نے پنس اپنے حلقے میں لگائے تو اگر ڈیجیٹل ایمپریشنز اور ڈیجیٹل پرسیپشن دیکھ لیں تو پی ٹی آئی ہے لیکن اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو ہاں نے دیکھا کہ بتطریج پی ٹی آئی کا جو بوٹر ہے جاری کیا گئے اور ہر امیدوار یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے یہ الیکشن لیتنا ہے اور جو بوٹر ہیں حقیق کے پاس اپنے کمیٹڈ بوٹر ہیں اور وہ بوٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی کا پولس کارکون ہے یہ نہیں ہے جائن مثال عطف خان کی بھی ہے عطف خان نے اب تو یاد ہوگا کہ پرونکٹک کے خلاف اس نے جی طرح مہازارائیں کی اور کافی جگہوں پر پارٹی سے نغاز بھی ہوئے دوری ہے اپنے شہر کے اندر بھی ان کی ریڈی بیلیٹی ہوئی تو ہیدر ہو بھی ہمیں مردان سے آپ کی مارجن سے جیت کر رہے ہیں لیکی مروت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسد سیٹ نکال دیں گے لیکی مروت سے نہیں نکالیں گے شیر مروت ادھر ہیں پی ٹی آئے کے ادھر آپ کے وہ بھی ہیں سابق ففاقی وزیر سلیم سیف اللہ صاحب ان کا یہ بھائی ہلکا مانا جاتا ہے مگر he's not in the running right now سر مجھے نے پینتیس کو ہارٹ کا بتائیں کو ہارٹ کا مقامی طور پر میں نے سنے شریار افریدی پابندے سلاصل بھی ہوئے جیل میں رہے پھر واپس آئے ایک بڑا ایک مضبوط قسم کا فیس آف پی ٹی آئے کے پی کے وہ بن گئے ہیں کو ہارٹ اوور ویمنگ میں ان کی سپورٹ میں جائے گا یہ آپ کو لگ رہے کہ ایسا شاید نہ ہو عباس افریدی بھی ان کو شاید اصل مقابلہ عباس افریدی اور جو جیو آئی کے رکن ہیں جو مدوار ہیں ان کے مابین مجھے دکھائی دہرہا ہے اور شریعہ کہ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس حد تک آپ کنیکٹ اگر آپ پی ٹی آئی کے بھی ہیں کہ کس حد تک آپ نے وہوٹر کو پیسات رکھا ہوا ہے مروت کی جس طرح میں نے نسان دے دی وہ ایکٹیو رہے وہ صرف لیکن مروت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اس کے کنونشن کی اس کے مقابلے جو پرانے ایٹی آئی کے لوگ تھے وہ کافی دیکھ اپ پہ رہے اور پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ حرار بھی پڑ گئی پرویس خٹک کی شکل میں محمد خان کی شکل میں آپ کو یہ نمون نہ چاہیے کہ یہ دو بزر آلال ہے چکہ آپ نے اپنے لیے خود حال کے بنائیں تو وہ بھی الیکشن ڈے جس طرح کہتے ہیں کہ سرپرائز کا دن ہوگا میرے لیے سرپرائز ہوتا ہے یہ ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی ترٹی سیون جس طرح پچھلے الیکشن میں ایک ہی ترٹی سیون پر غالباً کافی سیٹوں پر مجھے مولانا صاحب این پی پیپلز پارٹی مسلم کی اس کے اراکی مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ بات ہے کہ خیبر پختون خواہ میں اس بار جو دیگر سیاسی جماعتیں مل کے ایک حکومت بنا سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹی اگر ہوا نکل گی وہ الگ بات ہے آتف خان کا ذکر کیا انہوں نے کاشیف آپ کا انہیں بائیس جو ہے مردان دہوتیز اور مردان کیا وہ شکست کھا لیں گے آتف خان سے چھوٹا ٹکٹ نہیں ملا اور آتف خان نے کیمپین بھی نہیں کی انڈرگراؤنڈ کیمپین نہ کرنے کا نقصان تو ظاہر اپنی جگہ آتف خان کو ہوگا لیکن پچھلا الیکشن دے کے تو اسے ہارے کتنے ووٹوں سے تھے 800 ووٹوں سے negligible 800 ووٹوں سے 800 ووٹوں سے ہارے تھے آتف خان بتا رہی ہوں آپ کو 800 ووٹوں سے اگر وہ الیکشن ہارے اس سے بھی 35 ووٹوں سے آرہے تھے آزم خان 79,151 آتف خان آمیر حضر خان بوٹی آمیر حضر آمیر حضر 79,151 آتف 78,999 152 ووٹ آخری جو بڑا قریبی فائٹ تھا لیکن 2018 میں تحریکہ انصاف کا ایک زائرہ ایک ویف چلی ہوئی آئیم سپرائز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لارجلی ہار جائیں گے مجھے یہ تو ظاہرہ انتخاب کا نتیجہ ہی بتائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ کیمپین نہیں کر پائیں تحریک انصاف کے آپ دیکھنا ہی ہے کہ کیا ووٹر جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے یا نہیں یہ خیبر پختونخواہ میں فیصلہ تو اسی بنیاد پر ہوگا کہ جو خاموش لوگ ہیں جو کہ زیادہ اس وقت پچھلے آپ کو چھ مینے یا تین مینے خصوصاً کیمپین کے بعد جو خاموش تھے کیا وہ جا کے ووٹ ڈال دیں گے یا کیونکہ جب آپ کو کیمپین نظر آتی ہے جیسے ہم ڈسگری کر رہے تھے اٹک میں آپ کو جس کی کیمپین نظر آ رہی ہوتی آپ کو لگتا کہ یہ بہتر کیمپین کر رہا ہے اس کے بندے اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن اس سے موقع دیا جا رہا ہے بندے اکٹھے کرنے اور دوسری طرف ایک آدمی جو انڈر گراؤن ہے سو کیا اس کا ووٹر اسی طرح باہر نکل آئے گا مجھے لگتا ہے اٹھارہ ہریپور کے اوپر آ جائے KP will be very surprising it should be very surprising absolutely کہ وہ ووٹر خاموش بیٹھا ہوئے اپنا کل کا انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کر آتھا یا واقعی مایوز بیٹھا ہے tomorrow whether they come out or not وہ تو کالی بتا رہے ہیں کراچی ائرپورٹ سے نکلیں اور دائیں پائیں آگے پیچھے گھومیں تو آپ کہیں پہ کوئی پی ٹی آئی کا نہ کوئی جنڈا نہ کوئی بینر نہ کوئی پوسٹ نظر آئے گا رہے گا ابھی بتا رہے ہیں مسیم ادامی کے تین چار سٹے کتی سٹے آپ بتا رہے ہیں میں جاتا ہے ایک ستین کس کی پی ٹی آئی کا پال سے چھے پیپل پارٹی KP کے اندر بھی اگر آپ جو اثر تھے ان کے سبزادے مولان فضر امان صاحب کے آپ کو بتا ہے وہ وزیر ہاؤسنگ کے منسٹر رہے ہیں وزیر ہاؤسنگ کا جو بندہ منسٹر ہوتا ہے تو وزیر ہاؤسنگ کس کا سبزادہ مولان فضر امان صاحب کے میری یو موسیقیشن 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 میخل عبدالواسی صاحب چیدیہ دروت ماکھا ہوا اچھا تو وہ اس سائیڈ پہ اچھا سلامباد کے اندر آپ نے بہت ساری چیز سے ایسے بڑے جرچے تھے ہمیں یہاں کراچی دیکھ آواز آئی سر این اے اٹھارہ حریپور یہ تینوں ادھر کے کانڈیڈیٹس جو ہیں ان کا بائی حلقہ ہے ادھر عمر ایوب بھی ہیں آپ کے عامر زمان کے بھائی بھی ادھر سے کھڑے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے اور نون لیگ کے بھی آپ کے بابر نواز خان صاحب ہیں ہمیشہ یہاں پہ ایک کلوز کانٹیسٹ ہوتا ہے نون لیگ اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے نہیں پچاس آر وٹ سے جیتے ہیں چالیز آر وٹ سے جیتے ہیں مہر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آمیر زمان 2008 میں بہت ستر آر انڈیپینڈنٹلی لیا تھا یہ تینوں کانڈیٹ بہت اچھے کانڈیٹ ہیں ووٹ ذاتی ووٹ ہے ان کے ساتھ ایک جو بڑا ایک جو بڑا کنسینسز میرے خیال میں امانگ آل پولیٹیکل کومنٹیٹرز پرنٹ میڈیا الیکٹرانوی میڈیا وہ یہی ہے کہ جو ووٹ ہے ٹرن اٹھا ہے یہ بہت بڑا امپاٹ اگر آپ کو اس مطلب ہے ادھر لوکل لوگوں سے کچھ بات کر رہی کہ کیونکہ امری یوپ غیر فال رہے ہیں that can also امپاٹ 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 تو ایک ایک ایلیکشن ریزلٹ ہے تو ایک ایک اچانک فیکٹر اٹھر ایکس فیکٹر جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز کینڈیٹ ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیپل جو خود بہت نکلیں گے سارا آ کے ووٹ کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ کل صبح انشاءاللہ جب ووٹنگ شروع ہوگی تو پہلے تین چار گھنوں کے اندر جو پولنگ بوٹس کے سامنے آپ کو جو لائنیں نظر آئیں گی وہ آپ کو بتا دیں گی کہ کہانی کیا ہے اور نارمل حالات کے اندر جو ہے نا ٹورز مد دے ہم دیکھ رہے ہیں جو راستہ جانا ہے بزارت آلہ کے لیے ان خیبر پختون پشاور ویلی has immeasurable importance اس کے اندر نوشیرہ چار صدہ آپ کا سوابی مردان پشاور itself immeasurable importance پشاور کے اندر آپ کے نور عالم خان کھڑے ہو رہے ہیں نور عالم خان کے جو تحریک انصاف کے اندر تھے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا ووٹر نو کانفیڈنس کا اگر کہہ دوں پوسٹر بوئے بن گئے تو غلط نہ ہوگا he was the quintessential پوسٹر بوئے of voter no confidence یعنی کہ جتنا وہ خوشی خوشی سے کیمرے کے آگے آکے انٹرویوز دے رہے تھے بندہ دھنگی رہ جاتا تھا کہ ارمار کیا جذبات اور سینٹیمنٹ پہلے خان صاحب سے ادھارہ ناراضی اور پھر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں عوامی مسائل پہ تو سلوٹ مارتا ہے بندہ you're happy کہ عوامی جس کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی آواز اٹھا رہے ہیں مگر the poster boy he became for vote of no confidence I think اس کے اندر ایک image کو بہت زیادہ دھچکا لگا مجھے لگ رہا ہے it wasn't seen اس طرح وہ امید بار جو کاکہ خیل کی بات سننا چاہتا ہوں کہ پشاور ویلی کا کیا بنے گا پشاور ویلی کا کاکہ خیل صاحب بتائیے گا پشاور ویلی جس کے ایک سو پندرہ آپ کی صوبائی election کی جو سیٹیں خیبر پختون خواہ سے تینتیس اس کے اندر پشاور ویلی سے ہیں I mean direct impact ہے اس کا who's gonna be the chief minister پشاور ویلی میں کیا نون یا people's party ایک دی سیٹ نکال سکیں گے جی وائی اس کے پر آتی ہوں پہلے نون اور people's party مقابلہ جی وائی سے دیکھیں مہر مجھے یاد دار آیا 2013 کے election میں میں کاشف اور بادانی صاحب مہروائی کے quarter میں ہی بیٹے تھے اور اس وقت میں نے یہ کہتا کہ بھئی ہوا پی ٹی آئی کی ہے کیونکہ دیکھیں خیبر پختون خواہ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ یورپ کے لیے فرانس کی مثال ہے کہ فرانس کو تنک آتی ہے تو پورے یورپ میں بخار میں جاتا ہے اور یہ وہی چین تھی جس کے بخار کی تفش آپ نے پھر پاکستان میں ملے تو پشاور ویلی کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور میں اس پچھتا ہوں کہ اس بار نہ سے چونکہ غلام بلور صاحب بھی گیاروی بار وہ الیکشن لڑے ہیں غلام بلور صاحب ویدہ سمران خان صاحب بھی دو بار الیکشن لڑ چکے ہیں دو بار الیکشن لڑ چکے ہیں لیکن اس بار ہم نے یہ دیکھا کہ جو کی بہو ہے سمر اس نے بہت مرسل منداز سے اپنے سبھائی حلقے کے لیے بھی کیمپین چلا اور پھر ایکٹیو خات ہونے ہیں جو کیٹیڈ فیس بلور صاحب کی بہو ہیں حروم بلور صاحب کی جو بیوائیں تو وہوں نے جنرل جنرل سیٹ پر وہ کل بھی لڑ رہی ہیں کافی کانفیڈنٹ اور اس بار مجھے نظر آ رہا ہے کہ پشاور ویلی کے اندر آپ کو مختلف جماعتیں سمنے سے آتی ہوئی دیکھیں اس میں پیٹی آئی پی لیکن زیادہ در جی ایو آئی این پی پیپلز پارٹی اس ٹائپ کی نشستیں ہوں گی مطلب مکس ٹائپ کا ہوگا اور اس آپ کہہ رہے ہیں جی ایو آئی پی تو سمجھ آتی ہے پیپلز پارٹی بھی آپ کو پشاور ویلی سے سیٹ نکاتے ہوئے ارباب صاحب جو عالمگیر صاحب ان کی پوزیشن اس پار دونسی مستقم مجھے نظر آ رہی ہے دیکھ خیبر پخت انقواہ میں اور مسلمی اگلی کی پشاور ویلی میں مسلم لیگ پیلوقت نہیں لیکن ہم دیکھ لیں پھر جہاں پرویس ختک سال پیپسل لڑ رہے ہیں نو 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 شیرہ میں جو نو شیرہ میں سے کون کتنی لیتا ہے جی جی نو شیرہ میں سے آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ نون لی ٹاف ٹائم دے سکتی ہے پرویس ختک کو پرویس ختک کو کیونکہ وہ پہلے ان کی گورنمنٹ کے دوران اس نے اپنی صوبائی نشیس نکال لی تھی اس کے ابائی ہلکے سے اور اب اس نے جس طریقے سے اس نے اور اب ایک نفرت کا ووٹ بھی پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پرویس ختک کا جو کدار رہا ہے سارے سیاسی عمل میں دیکھیں پہلے تو جیو آئی میری اپنی ان سے بات ہوئے جیو آئی اینٹی پیپلس پاری تینوں جماعتوں کو کہا گیا تھا کہ آپ پروس ختک کے ساتھ کوئیڈیشن گورنمنٹ بنانے کے بھی عرض آمن ہو جائیں تو ہم آپ کو یہ ازاد بھی لے کر لیکن تم جماعتوں نے اس سے انتار کیا یہ ساتھ تک ان کا ایمیج بنا ہوا ہے چمبے کی بات نہیں ہے اگر وہ میریکلوسلی کسی طرح چیف منسٹر پھر بھی بن جائیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سفتر سے زائد اپنے کانڈیڈیٹس پورے کے پی 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 میں کھڑے کیے ہیں 2018 میں 2018 میں ایکشن منیج کیے گئے تھے خیبر پکتنخواہ میں گو کہ اب انجاب میں چونکہ یہ چیز اب آ رہی ہیں تو لوگ چکھ رہے ہیں خیبر پکتنخواہ بلوچستان تو اسی طرح ہوتا ہے جب جی چاہار اولیوں کو دے لیا جیسے وہ چاند بلو ہوتا ہے جیسے وہ دھنلیم سے بلو ہو چکی دفاع پاکستان اور کانستان کون سل بنای لی جی جی دفاع پاکستان اچھا ایک سے اینے دس کے اوپر بنیر پہ ایک سیکنڈ آ جائیں در تحریک انصاف کی کیمپین بھی اچھی رہی ہے کہ پرویز خٹک گروپ کے بھی ایک امیدوار کھڑے ہوئے ہیں آپ کے شیر اکبر خان صاحب ڈاکٹر گوہر علی خان نے کاشی غالباً بڑا کام کیے کام تو نہیں کیا ہزارہ بھی گئے ہیں پہلے بھی میرا خانہ کیمپیننگ کیمپیننگ لیکن کیمپیننگ انہوں نے بھرپور طریقے سے کی ہے اور اسی حل کے پر جہان صاحب ہیں جمعہ اسلامی کے جو سابق خیبر پکتر بھائی اس حوالے سے ابھی تلواق میں نے کہا نہ کہا نہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے خیبر پکتر بھائی سے جو اہم مقابعہ ہے جو پاکستان کا پہلا این اے وان کا ہے وہ تلہا محمد ورسز عبدالعبر چترالی کا ہے اور ایک جارب عبدالعبر چترالی کو ہم دیکھتے ہیں تو تکتے ہیں کہ اس کا جو عوانی کنیکٹ ہے وہ مضبوط ہے لیکن دوسری طرف تلہا محمد صاحب جو وسائل ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے جیوائی کی جانے آپ کو کیا لگتا ہے خود مولانا صاحب چترال نہیں بنیر کی بات کر رہی ہوں بنیر مجھے لگتا تیریکنٹ صاحب کی کیمپین کم از کم نظر آرہی ہے جو اچھی جا رہی ہے گورخان کی گورخان نکال لے گا سی وقت بہت کم ہے کاکا خیل صاحب صرف یہ بتا دیجئے کہ خیبر پختونخواہ سے پی ٹی آئے آپ کو کتنی سیٹے اوپر اور نیچے کی بڑی اور چھوٹی نکالتی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ کی اسیسمنٹ کوکلی سر یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن دیوائی لیڈ ان کے لیڈ پہ ہوگی آزاد ہوں گے مسلم لیگ اور بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب موجود تھے دی لیو آباوٹ خیبر پختونخواہ جسرا کھاکا خیل صاحب کہہ رہے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا سپرائز ہو سکتا ہے کچھ بھی تو نہیں بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں میرا خیال ہے his view is کہ تحریک انصاف لوس کرے گی کہ PTI digitally confined ہے یا میدود ہے مطلب یہ دو elections 2013 2013 2018 جیدر انکنونی second time voting کیا اپنے PTI کو اور یہ تو بڑا سان کام ہے میں I'm not saying کہ دانلی نہیں ہوئی I'm sure دانلی جہاں پاکستان پورے پاکستان میں ہوئی ہوگی جی Mr. Basi I will continue on that note but we have to take a very short break over to the news bulletin چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن کا ہندامی اجلاس آج شام طلب کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر حکام کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے اس لاس میں تخابات کی تیاریوں پر حتمی بریفنگ لی جائے گی اس لاس میں مہمبران اور سیکٹی الیکشن کمیشن شریک ہوں گے چاروں صبح الیکشن کمیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے مہمبران اور جب کمیشنر جب کمیشنر فرمہ کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سو پیسد یقینی حفاظت امیشنر پاکستان کی تصفیر جیت گئے اجلت میں کیا گیا فیصلہ اکثر زندگی بھر کا پچتاوہ بن جاتا ہے راستے کا درست انتخاب آپ کو منزل پر پہنچا سکتا ہے اور غلط انتخاب جان کا بابا انتخاب کرنے کا درست اختیار صرف آپ کے ہاتھ میں نکلو پاکستان کی ہاتھیں زندگی بس چند خوبصورت لمحاق کا آقس ہے ام مہرہ خم اور امیشنر 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 دیٹال سکن کے کیونکہ بیوٹیفل سکن ہے جرم فری سکن اس کا سکن کے فارمیلہ دے پمپلز پلانے والے جرم سے حفاظت اور اس کے ایڈیڈ مانچرائزز رکھیں سکن کو سوفٹ مہکتی خوشبو کے ساتھ دیٹال سکن کے کیونکہ بیوٹیفل سکن ہے جرم فری سکن نیسا کالیجن بوسٹر بنائیں آپ کی سکن کو سمودھر فرمہ اور سپورٹلس اپراہور ینگ اینڈ برائیٹ ہمیشہ ویڈ نیسا کالیجن بوسٹر جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے شٹکار آپ آئیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کی نہیں پارلے آئیورویدک کریم بلیچ اس میں شامل نیچرل ہرپز بینہ کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کی چلد میں لائے نکھار اور بالوں کی گروہت کو بڑھنے سے روکے پارلے آئیورویدک کریم بلیچ بلینی ہے کلر ہر رنگ میں لگو یاں بلینی اجوبا بیوٹی کریم کا نیو ماجیکل فارمیلا بھی نیو اورا وائٹ پور الٹمیٹ فیرنس اگ جاؤ گلو سے بھی آئے وید نیو اجوبا بیوٹی کریم پاورفل دیورابل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائر کپڑوں کو پرے انسٹنٹ ڈرائے رویل ساتھ زندگی بھر کا جھلک وائٹ نی سیرم اس کے ہنڈرڈ پرسن بوتانیکل ایکسٹریکٹس اور سیفرون سکن کو دیں نیا گلو ایکسٹرہ ریزالٹ کے لیے جھلک یا کسی بھی کریم میں میکس کرو اور دیکھو ٹین ایکس زیادہ گلو گلو کر جنکے رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنولوجی سے بنا نپون پینٹ ایزیرز نمبر ون پینٹ برینڈ دو سو جی بی ڈیٹا اور دو ہزار آل نیتورک منٹس چاہیے تو منتلی فریدم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل ڈبل ڈری ہیش اور پورے مہینے کا فریدم پاؤ ویڈ جیز سوپر فورجی موسیقی 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 سوف ایکسل داگو پر ساتھ کپو پر نرم مولانا عبدالباسے کے دفتر کے باہر دھماکہ ہوا جس میں بارہ افراد جانبھاک اور سترہ زخمی نگران وزیر تلات بلوچستان جانت چکزئی کا تین روزہ سوک کا اعلان کہا دیشت گرڈی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے نگران وزیر تلات بلوچستان نے دھماکی کی مضمت کر دی کہتے ہیں عوام فعب زدہ نہ ہوں کل حق رائدہ ہی استعمال کرنے کے لیے نکلیں نگران بیپاکی وزیر داخلہ گوہر اعجاز کہتے ہیں شہریوں کی جانوں سے کھلنے والوں سے آہمی ہاتھوں سے نمٹیں گے الیکشن کمیشن کا نوٹیس چیپ سیکٹری اور آئی جی بلوچستان سے پوری ریپورٹس طلب کمیشنر کوئیٹا نے پولنگ اسٹیشنز کے قریب مارکٹس بند کرنے کے حکمات جاری کر دیئے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھوٹو اور آصف علی زرداری نے پرشین میں درشد کر دی کہ مضمت کر دی جانی نقصان پر افسوس کا اثار پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے بلوچستان میں درشد کر دی کہ مضمت کر دی ترجمان ایرانی سفارت خانے کا کہنا ہے غم کی گھڑی میں ایران پاکستانی حکومت اور عوام سے تازد کرتا ہے حکومت الیکشن کے روز انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی سارفین کو انٹرنیٹ سہولت مویسر رہے گی پی ٹی اے نے وضاحت جاری کر دی کہاں ملک میں انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا مویق بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی سخت سیکیورٹی میں انتخابی سمان کے ترسیل پریزائیڈنگ افسران کو مجسپیٹ درجہ اول کے افترات دی دی گئے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی زار سے زائد بوٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے اپنے ہلکی اور پولنگ اسٹیشنز کی معلومات کے لیے شنافتی کارڈ نمبر ایٹھری ڈبل زیرو پر بھیجیں رپن روز کی انتخابی مہم کے دوران پی پس پارٹی سرے پیرس رہی چاروں صبحوں میں بھرپور مہم چلائی بلاول بھوٹوں نے جلسے کیے آسوا بھوٹو بھی پیش پیش نہیں آسف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی نون لیپ کے قیادت نے سیند اور گلچستان کا روخی نہیں کیا موسیقی الیکشن کے لیے کک ریسپونس پورٹ کے طور پر ایک لاکھ انتہہزار نو سو بیالیس اہلکار تائنات پاک فوج اور سیول آرم پورسز کے ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو بیاسی اہلکار معمول ہوں گے کراچی سمیت سندھ میں پاک فوج رینجرز اور پولس کا مشرکہ فلیگ مارچ گجرہ والا لاہور شیخ پورا قصور فیصابات توبا ٹیک سنگھ جہلم پیندادن خان تلک گنگ ملتان میں فلیگ مارچ رینجرز نے سکھر گھوٹ کی خیرپور سمیت اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں پولس اور فوج کے ساتھ فلیگ مارچ کیا آئی جی سندھ رفت مختار کا کراچی میں پولنگ سٹیشن کا دورہ ریزلٹ کمپائلیشن کا ہے جو ریٹرننگ آفسر کے دفتر میں ہوگی ان کو ہم نے بہت اچھا سسٹم دیا ہے جو آن لائن ہوگا اور ریزلٹ مرتب کرنے کے کام آئے گا لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم نے پھر آف لائن سسٹم رکھا ہے آف لائن سسٹم کو ابھی ہم نے تمام ایٹ فیفٹی فائیف حلقوں میں اس وقت سنک بھی کر لیا ہے کلیکشن کے روز انٹرنیٹ بند ہو یا چلے ای 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 ایس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ریزلٹ میں طاقیہ تو ہو سکتے ہیں مگر نتائج پر اصد نہیں ہوگا ریچرننگ افسران کی لائیو لوکیشن کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی جی جی پروڈیکٹ مینیشمنٹ یونٹ کی میڈیا کو بیفنگ کہا سیکیورٹی سسٹم کے باعث ہشکس ہمارے سسٹم میں نہیں جا سکتا کتنے لوگ لاغ ان ہوئے کتنے لاغ آؤٹ ہوئے اس کے لیے مانیٹرنگ سسٹم موجود ہے پنجاب کا دل لاہور کل پڑے گا زور کا جور بلاول بھٹو کا سامنا اتاتار کریں گے نواز شریف کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور آزاد امیدوار افضل عظیم شہباز شریف کے مدد مقابل مریم نواز آزاد امیدوار شہزاد فاروق کا سامنا کریں گی پوجہ ساد رفیق اور لطیف خوصہ میکانٹے کے مقابلے کی توقع آئی پی پی کے عبداللیم خان کا مقابلہ آزاد امیدوار علی اجاز سے ہوگا حمزہ شہباز کا آلیہ حمزہ اور عیاض صادق کا آزاد امیدوار عثمان حمزہ سے مقابلہ ہوگا آئی پی پی کے عون چوزری کا آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ سے ٹاکرہ ہوگا الیکٹرونیکلی موبائل ایپ کے تھوڑ پریزادی غفظہ کو بھیجنا آر او کی پاس اور اگر سنگنل کا ایشو ہاتھ ہے بری سپل کسی کے لیے پوزگر ٹیپر ایوڈیل بیگ میں ڈال کے وہ آر او گیاز پہنچے گا آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن ریزرڈز کو ٹرانسفر بنانے کے لیے جو بھی ممکنہ اقتماع دے وہ کیے گئے اور دیکھیں اور فار دی بیسٹ انشاءاللہ سسٹم کو اپروو کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر قسم کی سر اتحال کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشنر پنجاب ایجاز انور شوہن کہتے ہیں انتخابی نتائج کا سسٹم بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے پریزائڈنگ افسران پوم پینٹالیس احتیاط سے تیار کر کے اپنے اور ایجنٹ سے دستخط کرائیں امید باروں کو واضح کر دوں کسی نے رکاور ڈالی تو الیکشن میں ایکشن ہوگا سندھ کے الیکشن کمیشنر نے کسی آرو کے تبادلی کی خبروں کی تردید کر دی کہا سو افیسے یقین ہے نتائج میں تاخیہ نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے الیکشن کے نتائج تیشدہ ہے تو انتخابی مہم میں مہنت نہ کرتا میں نے کھراچی میں مسلسل دس گھنٹے الیکشن مہت چلائی چارہ صوبوں میں گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹریو کہا ایک جماعت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ان کا قائد وزیراعظم بن چکا ہے انتخابات کی ضرورت نہیں لیکن مجھے پاکستان کی عوام پر بھروسہ ہے کل کے الیکشن میں پیپلز پارٹی بہتر کاٹ کردگی دکھائے گی الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہوا تو خچا ہے وارداد ڈالی جائے گی منڈیٹ چوری کیا گیا تو ان کا پیچھا کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان کہتی ہیں نواز شریف نے اشتہار دیے کہ وہ خود ساختہ وزیراعظم ہیں پیتاثر دیتے ہیں پنجاب ان کے ساتھ ہے جو بڑے بڑے نارے لگا رہی ہیں جمہوریت ان کے لیے بہترین اندقام ہیں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ زلے سبحانی کو بزارت عظمہ مل جائے گی وہ غلط فہمی میں ہیں ڈاکٹر یاسمین سے ہار رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب اور یہ آئی پی پی والے جو اور دوسرے پارلیمنٹیرینز جو خٹک صاحب کی سربرائی میں ان لوٹوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی زلے سبحانی سوچ رہے ہیں اگر انہیں وزارت عظمہ ملے گی تو وہ غلط فہمی میں ہیں نواز شریف یاسمین راشد سے ہار رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما لطیف خوصہ کا غر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہتے ہیں پرویز خٹک کے ساتھیوں اور آئی پی پی امیدواروں کی تو زمانتیں ضبط ہو جائیں گی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے نکلو پاکستان کی خاطر عام اتخابات پر اے آوائی نیوز کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانس میشن جاندار تجزیہ اور تفسری کس حلقے میں کس کا پلڑا بھاری کہاں کون سا تگڑا امیدوار پل پل کی تفصیلات کے لیے جڑے رہیے اے آوائی نیوز کے ساتھ الیکشن کمیشنل سلمان اکرم راجہ کی فارم تین تیس پر پارٹی ظاہر کرنے کی دخواست مسترد کر دی فیصلے میں لکھا امیدوار کو وہ انتخابی نشان دیا گیا جو آزاد امیدواروں کو دیا گیا سلمان اکرم راجہ نے خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار درج کرنے کی استعداد کی تھی سلامباد ہائی کورٹ نے نگرا حکومت کو ایپی آر کی ریسٹریکچنگ سے روپ دیا ریسٹریکچنگ کے لیے قائم کمیٹی کا نوٹفیکیشن مواتر ایپی آر کے افسر نے نگرا حکومت اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج گیا تھا قابل تجدید توانائی کی شمولت میں کئی الیکٹریک کی کارکتگی غیر تسلی بچ پرار نیپرا رپورٹ کے مطابق کئی الیکٹریک کی قابل تجدید توانائی سے پیداوار صرف دو اشاریہ چار پیسٹ رہی کئی الیکٹریک کو بار بار قابل تجدید توانائی والے پلانٹس کی تعمیر کا مشورہ دیا گیا کئی الیکٹریک مہنگے پاور پلانٹس کی شمولت کے لیے رجوع کرتی رہی ازاد پلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرسکتے سعودی عرب نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا بیان مسرد کر دیا امریکہ کو بتا دیا اسرائیل سے اس وقت تک تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک مشرقی بیت المقدس کے ساتھ انیس سو سٹھ سٹھ کے سردوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جہاریت کو روکا نہیں جاتا امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے امداد کا پاکش مسترد کر دیا موسیقی غزہ کے معصوم بچے پانی کی بوند بوند کو ترس کرے کلاس بچانی کے لئے شڑک پر موضوع گندہ پانی پینے پر مجبور اسرائیلی درندگی کے باعث غزہ میں دس لاکھ افراد غزائی کلت کا شکار جنونی یہودیوں نے مقوضہ بیت المقدس میں مسیحوں کو بھی حدب بنا لیا چیون پادری کو دبوچ لیا دھمکیاں دی کینیڈا نے حماس اور اسلامی جہاد کے گیارارہ ہماؤں پر پابندی آئیت کر دی کینیڈا کی وضاعت خارجہ کا کہنا ہے پابندیاں علاقہ اسلامتی کو لاحظ حضرات کے پیش نظر لگائے گئی ہیں پابندیوں میں شامل افراد پر سفی پابندیاں اور احساس منجمت کیا جائیں گے قصور کے علاقے کوچ غلام محمد خان میں ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ملزم نقاس نے بی بی اور ساس کو تشدد کر کے قتل کیا ملزم کی تلاش جاری محمد مصطفیٰ کا مراج کا مبارک سفر وہ شب جب اللہ کے نبی آخر اس دماغ کو مراج کا شرف اتا کیا گیا ملک بھر میں شب مراج جو آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی گھروں میں خصوصی عبادات اور مسادد میں ذکر و اسکار کی محافل کا احتمام کیا جائے گا اور سعودی عرب کی میز بارے میں فضائی جنگی مشک کا آغاز سعودی حکام کے انہیں مشک میں سعودی مسلح پاج اور نیشنل گارڈز کے ساتھ پاکستان سمیت نو ملکوں کی فضائی پار شریف ہیں مشکوں میں پاکستانی ایر پورس کے جی ایف سیونٹین تھنڈرز حصہ لے رہی ہیں اسلام علیکم ایر وائی نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں محمد خالد اور میں ہوں زارہ دھاری اور میں ہوں شاہستہ یوسف اے آر وائی نیوز کے ایلیکشن سیل میں ایلیکشن سے جڑی ہر خبر اس بریک کے بعد سرف ایکسل کا نیا الہگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھی کپڑے نرم ملائے سوفٹ ساٹ سرف ایکسل داغوں پر ساتھ کپڑے پر نرم سوری ایم لیٹ ایس اوکے دن کیسا رہا جسٹ کیچنگ او چاہے کچھ بھی ہو جائے بال رہے فنگر کوم ریڈی وید پام آلیب ناچرلز ہیلدی ان سمودھ شیمپو بالوں کو بناائے اتنا سمودھر مانیجر بل کہ آپ کریں بس فنگر کوم دو گھنٹے ہو گئے اتنی بھوک لگی ہے کل شاہدی ہے اور تم نے ڈیسائیڈ بھی کہ تم نے کونسے شروعانی پہنی ہے وائیٹ یا گولڈ جب امر کےد ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائیٹ ہو یا گو گولڈ پہن لوں گا یار کرسپی سالٹی این لائٹ بلکے پھل کے بھوک میں ہلکا پھل کٹا بلکم باک بلوچن کا آغاز کریں گے خبر آپ کو دیں بلوچستان میں دو دھماکوں میں چھویس افراد چامہاکوں کے پہلا دھماکہ پشن کے علاقے خان و زیمی آزاد امیدوار اسونجار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب ہوا دوسرے دھماکہ قلعہ سائق اللہ میں جی یو آئی کے انتخابی دفتر کے باہر ہوا سینٹالیس افراد زفی ہیں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے بلوچستان میں ایک گھنٹے میں دو دھماکے پہلا دھماکہ پشن کے علاقے خان و زیمی آزاد امیدوار اسونجار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب ہوا ڈپٹی کمیشنر پشن جمع دات کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا دھماکے میں جامحق ہونے والوں میں سلطان محمد محمد عمر نصار احمد احسان عبدالغفور نجیب احمد حاجی قلعہ خان عمران محمد علی سلطان محمد اور عبداللہ شامل ہیں دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی کے انتخابی دفتر کے باہر ہوا پولس کے مطابق دھماکے کے وقت کارکنوں کی بڑی تعداد دفتر میں موجود تھی پانون نافذ کرنے والے داروں نے دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے بولوچستان میں درشتگردی کا مقصد انتخابات کو ثبوت آس کرنا ہے لیکن صوبے میں پھر بھی انتخابات ہوں گے نگران وزیر تلات بولوچستان یہ وہی لوگ ہیں جو مچ کے واقعے میں ملوث تھے پشین میں ایک دماکہ ہوا ہے جس میں شہدہ کی تعداد بارہ ہو گئی ہے اور چوبیس زخمی ہیں بدقسمتی سے شہادتیں اور بھی ہو سکتی ہیں قلعہ سیف اللہ میں جو کنفرم شہدہ ہیں وہ بارہ ہیں اور زخمیوں کی تعداد جو کنفرم ہے وہ تقریباً آٹھ کے قریب ہے وزیرالہ بولوچستان نے تین دن سوک کا اعلان کیا ہے بولوچستان انڈیا نے دیشتگردی کے نشانے پہ رکھا ہے کیونکہ بھارت ایک انٹرنیشنل دیشتگرد ملک ہے یہ دیشتگرد وہی لوگ ہیں جو مچ کے واقعے میں ملوث رہے ہیں ہم اپنے شہادہ کا بدلہ لیں گے بھارت کے دیشتگردی کے اس ایجنڈے کو نسط و نابود کریں گے آج کے واقعات کی ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن کو سبوٹاج کیا جا سکے لیکن ان واقعات کے باوجود بھی کل انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے بولوچستان کے عوام کل پر آمن طریقے سے بغیر کسی خوف و حراس کے اپنے حق ارائدی کو استعمال کریں گے پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کی بلوچستان میں دہشتگردی کے شدید مضمت ارزمان ایرانی سفارت خانے کا کہنا ہے دہشتگرد حملے میں معصوم شہری شہید اور زخمی ہوئے غم کی گھڑی میں ایران پاکستانی حکومت روام سے تازت کرتا ہے ایرانی سفارت خانے نے دہشتگرد حملے کے بعد کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی الیکشن دوہزار چوبیس اور انٹرنیٹ بند سے مطالق پی ٹی اے نے وضاحت جاری کر دی ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی سارفین کو انٹرنیٹ سہولت میسر ہوگی ملک پہ انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا تو الیکشن دوہزار چوبیس اور انٹرنیٹ بند سے مطالق پی ٹی اے نے وضاحت جاری کر دی ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی الیکشن دو ہزار چوار انٹرنیٹ بند سے مطالق پی ٹی اے نے وضاحت جاری کر دی ہے اور پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی عام انتخابات دو ہزار چوبیس اور سے جوڑی خبروں کے لیے اب رکھ کریں گے ہم ساتھ ہیں کا شہستہ کی جانبی جی شہستہ اور ٹو یو تینکیو سو مچ خالد اور الیکشن سے جوڑی ہر خبر اے آر وائی نیوز آپ تک پہنچائے گا سب سے خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس آج شام کو طلب کر لیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر حکام کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے اجلاس میں انتخابات کی تیاریوں پر حتمی بریفنگ بھی دی جائے گی اجلاس میں میمبران اور سیکیریٹری الیکشن کمیشن شریک ہوں گے جبکہ چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے اور انتخابات دو ہزار چوبیس کل ووٹرز فیصلہ کریں گے کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور کون اقتدار کی جنگ میں جیتے گا الیکشن کمیشن کی بھرپور تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں ملک بھر میں انتخابی سامان کی جو ترسیل ہے وہ سخت سیکیریٹی میں کی جا چکی ہے انتخابات دو ہزار چوبیس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں ووٹرز کل اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے ملک بھر میں بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ پچیاسی ہزار سات سو ساٹھ ووٹروں کے لیے نوے ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز تک انتخابی سامان پہنچایا جا رہا ہے اسلام آباد کے تین حلقوں کے لیے پریزائیڈنگ افسران کو آروز کے دفاتر سے پولنگ مٹیریل سیکیورٹی میں پولنگ اسٹیشنز پر بھیجوایا گیا کراچی میں نو مقامات سے پولنگ کے سامان کی ترسیل کی جا رہی ہے زلام علیر میں بیلٹ باکسز، بیلٹ پیپرز، سیاہی، اسٹیم اور دیگر سامان ڈی سی آفسس سے پریزائیڈنگ افسران کو دیا جا رہا ہے پشاور میں تین مختلف مقامات سے پولنگ مٹیریل متعلقہ عملے کے حوالے کیا جا رہا ہے تمام پوائنٹس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ملتان میں مرکزی الیکشن آفسس سے چار قومی اور آٹھ صوبائی حلقوں کے لیے پولنگ مٹیریل کی ترسیل کی جا رہی ہے ہم انتخابات دو ہزار چوہ بیس اور انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے اس حوالے سے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں ان سے وہاں کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں بتاتے ہیں کراچی سے آپ کو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں انبر خان لاہور سے خاجہ نصیر ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے جانگی یہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کمر زمان پشاور سے شہزاد محمود ہوں گے اور سکھر سے سلیم سہتو ہوں گے سب سے پہلے رکھ کر رہے تھے کراچی کا انبر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں انبر بتائیے اس وقت کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا تمام جو سامان ہے اس کی ترسیل ممکن ہو پائی ہے مکمل ہو پائی ہے پیرد ریڈنگ افسران پیرد ریڈنگ افسران کے ساتھ ساتھ اور اس کو جو ہے انتائی سخت سیکیورٹی اور نگرانی کے اندر جو ہے وہ متقل کہہ جائے گا میرے پس منظر کے اندر بھی اس وقت آپ یہ بسے دیکھ رہی ہیں یہ بسوں کے اندر سامان موجود ہے اب تک کا جو سامان متقل کیا جا چکا ہے اس کے بعد جو دوسرا ملیلہ ہے باقی لوگوں کے آنے کے ساتھ جاری ہے کراچی کے جو مجموعی طور پر ساتھ ازلا کے نو ڈیسپیس سینٹر ہیں جسے اندر لانڈی کرنگی کے ساتھ ساتھ زلوستی کیماری ملی کے بھی ڈیسپیس سینٹر شامل ہیں تو وہاں پر اس وقت انتظامی عملہ مکمل طور پر فعل ہے انتخابی عملے کے ساتھ ساتھ پولیس رینجرز کے سخت سیکیورٹی جو ہے ان کو فرام کی گئی ہے سخت سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ یہ تمام کا تمام انتخابی مٹیریل لے کر اپنے مطالقہ پولیس سٹیچنوں کی جانبی روانہ ہوں گے اور سخت سیکیورٹی کے اندر اس تمام خوابی ممہبات کو ہمارے رکھا جائے گا الیشن کمیشن حکام کے مطابق جو سمان انتخابی عملہ یہاں سے لے کر جا رہا ہے وہ اس سمان اس سے واپس لے کر آئے گا تو اس طرح تنسیل کا عمل اس وقت جاری ہے یہ سارا سلسلہ جاری اندخان اب ہمارے ساتھ موجود ہی موجود دہیے گا لاہور کا رخ کرتے ہیں خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ نصیر بتائیے گا انتخابی سامان کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹیوشن کے بارے میں بتائیے گا جی بلکل اس وقت کل جو ہے سال دو ہزار چوبیس کے لیے عام انتخابات کا انقاد ہو رہا ہے لاہور کی چودہ کمی اسیملی اور تیس سبائی اسیملی کی نشستوں پر کل بقاعدہ طور پر ووٹ پڑے گی لاہور کے تقریباً اٹھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار سے زائد زائد ریجسٹرڈ ووٹر جن میں چوتیس لاکھ کے قریب مرد ووٹر ہے اور بتیس لاکھ کے قریب خواتین ووٹر ہے یہ اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کریں گے اب تک الیکشن کمیشن پنجاب جو ہے الیکشن کمیشن پنجاب اس کی جانب سے لاہور میں تین ہزار سے زائد پولنگ سٹیشن بنائے گے جہاں پر سامان کی ترسیل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہو چکی ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب لاہور میں تری ٹیئر سکیورٹی بنائی گئی ہے کل کے عام انتخابات کے لیے لاہور کے مختلف جو حلقے ہیں انہیں حساس قرار دیا گیا اور لاہور میں بھی پیرا ملٹری فورسز اور ملٹری فیر وہ طلب کی گئی ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق تین جو ہے بیس ہزار کے قریب جو جو جوان ہے وہ ریزر پر رکھے گئے ہے تاکہ کس کسی بھی ناگیانی صورتحال سے نپٹا جائے جبکہ لاہور میں تین بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہات الیکشن لڑے ہیں جن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف ہے بلاور مکمل زنداری یعنی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں بڑے مقابلے کی بڑی تیاری ہونے جا رہی ہے اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا خواجہ نصیر اسلام آباد کا روح کرتے ہیں جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہے جہانگیر کہیے شہر افتدار میں افتدار سوپنے کے کیا انتظام آتا ہے جبکل الیکشن کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اسلام آباد میں قوم اسمبلی کے تین حلقے ہیں اگر ان حلقوں کی بات کی جائے تو این ای چیالیس میں کل تین سو بیالس پولنگ سٹیشنز ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دو سو سے زیادہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر اب تک سامان پہنچا دیا گیا ہے یہ سامان جو ہے وہ انتہائی سخت سیکیروٹی میں پہنچایا جا رہا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کے جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے یہ انتخابی سامان ان کے حوالے کیا جا رہا ہے این اے سنتالیس سے سو سے زائد پولنگ سٹیشنز جبکہ این اے اٹالیس کے ایک سو پچاس سے زائد پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر اب تک سامان کی فراہمی مکمل کر لی گئی ہے اسلام آباد کی جو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابی سامان کی جو ترسیل اور تقسیم کا جو عمل ہے وہ آج شام پانچ بڑے سے قبل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا جس کے بعد پولنگ سٹیشنز میں پولنگ بوت کی جو تیار رات تک جاری رہے گی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے تمام نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خواجہ ٹھیک ہے فیصل آباد کا رو کر لیتے ہیں کمرزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد کا صورتحال جان لیتے ہیں یہ کہیے گا کمرزمان پاکستان کم منچسٹر پھر کل کے لیے تیار ہے جی بالکل کل کے بڑے مارکے کے حوالے سے فیصل آباد میں بھی تیاریاں کمپلیٹ ہیں اور آج فیصل آباد میں مختلف مقامات پر آروز جو ہے وہ اپنے اپنے مطلقہ پریزائیڈنگ افسران کو ان کا سامان جو ہے تقسیم کر رہے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت ہم اقبال سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں اقبال سٹیڈیم میں بڑی تعداد میں یہاں پر پولنگ کا عملہ جو آیا ہوا ہے اپنا مطلقہ سامان یہاں پر لینے یہاں پر صبح سے آج تقسیم شروع کی گئی تھی لیکن تخیر تھوڑی سی ہوگیت جس کی وجہ سے جب جبی بھی یہاں پر بیہد رش بان چکا ہے اور اقبال سٹیڈیم کے بڑی تعداد میں یہاں پر ویگنے جو ہیں وہ ان کا رش بڑی تعداد میں پولنگ کا عملہ بھی موجود ہے صبح چھ بجے سات بجے سے یہاں پر موجود تھے اور ابھی تک جو ہے پولنگ کا سامان تقسیم کیا جا رہا ہے مجموعی طور پر فیصل آباد میں اگر دیکھا جائے تو دس قومی سمبلی کے حلکے اور اکیس پنجاب سمبلی کے حلکے ہیں جن میں تین ازار چھے سو فیصل آباد میں بھی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں سکھر کا روح کر لیتے ہیں سلیم سہتو ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں سلیم کہیے کیا تیاریاں ہیں کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بالکل آج سکھر میں بھی دو قومی اور چار صبح اسمبلی کے حلکوں کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے عملے کو سامان کی ترسیل کا کام سب سے ہی جاری ہے جو الیکشن کا سٹاف ہے جو پولنگ کا عملہ ہے سامان لے کر سخت سیکیورٹی میں پولنگ اسٹیشن صرف روانہ ہو چکا ہے سکھر میں دو قومی اور چار صبح اسمبلی کے حلکوں کے لیے آٹھ لاکھ تین تیس سزار ریجسٹرڈ ووٹرز اپنے امیدواروں کا انتخاب کریں گے کل ان میں چار لاکھ چھالیس سزار مرد ووٹرز ہیں جبکہ تین لاکھ ستاس سزار کرکے ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے زلہ سکھر میں چھے سو تین تالیس پولنگ اسٹیشنز قائم کی گئی ہیں جن میں مردوں کے لیے ایک سو اٹھانوے خواتین کے لیے ایک سو پچانوے اور دو سو پچاس پولنگ اسٹیشنز جن کو مشترکہ دور پر رکھا گیا اس کے علاوہ ایک سو چھاسٹ پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے دو سو بیس پولنگ اسٹیشنز کو حساس جبکہ دو سو ستاون پولنگ اسٹیشنز ٹھیک ہے یعنی اسٹکھر میں بھی تمام تر تیاریاں تمام تر انتظامات مکمل ہیں رخ کر لیتے ہیں پشاور کا ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد محمود شہزاد محمود کہیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کی سیچوئیشن کی حوالے سے آگاہ کیجئے جی الیکشن کمیشن خیبر پختنفاہ کے مطابق خیبر پختنفاہ میں کومی سملی کی پینتالیس اور صوبہی سملی کی ایک سو پنرہ نشستوں کے لیے انتخابی مواد کی تقسیم کا عمل پشاور پولیس کے تاؤن سے بہتر انداز میں جاری ہے دارالحکومت پشاور کے اگر ہم بات کریں تو پہلی مرتبہ تین مختلف مقامات کا تائین کیا ہے جہاں پر الیکشن کمیشن کا عملہ موجود ہے پشاور پولیس موجود ہے اور جو انتخابی عملہ ہے اس کے ہینڈوور تمام تر جو انتخابی سامان ہے وہ ہینڈوور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پولیس انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے ایسی کہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود تھے آپ تمام جو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آپ تمام نمائندگان کا شکریہ اور اب لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی جہاں پر ریڈیو ریٹائیڈ ہارس نواز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ایلی کو کلیر کریں گے اور پولنگ دوبارہ سارٹ ہو جانا ہے دیلی صاحب گوشتہ جنو میرپل پاس کے حکمیت بار کو نشانہ بنایا ہے ان کی تحقیقات تک جا کسی طرح کی ہے کون روز کے دیکھیں ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہے پتہ نہیں جل سکا اس پر رینڈم کسی نے فورس استعمال کی ہے کیونکہ وہ اکیلے تھے ڈرائیور سا کوئی اور ساتھ نہیں تھا اور چار پانچ گولیاں لگی ہیں لیکن خدا کے شکر ہے ان کو بلٹ بھی نہیں لگی تھی بلکہ ان کو شیشہ تھوڑا نیک کے پر لگا جیسے بچت ہو گئی ہے ہم نے سب کو وان کی اپنے ساتھ ضرور گارڈ رکھیں احتیاط کریں اور وہ انکواری ہو رہی ہے انشاءاللہ کہیں نتیجے کا ذکر ہوئی ہے اچھا سب بھی بتا دیئے گا جو حالیہ الیکشن کیمپین کے دوران دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم ہوا مقدمات تو قائم کر لئے گئے گریفتاریاں اب تک ہوئی ہیں کتنی گریفتاریاں ہوئی ہیں کون سے سیاسی جماعت سے گریفتاریاں دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی جاسی جماعت کے نام نہیں لینے چاہتا لیکن جس سیاسی جماعت کی بھی غلطی تھی ان کے لوگوں کو منہ ارسٹ کیا دیئر انڈر ٹرائل ان کی افیر کٹی ہوئی ہیں اور ابھی بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں جو اور نہیں پکڑے کے جنگی افیر ان کو بھی چھاپیں مارے ہیں خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے گریفتاریاں ہمارے ساتھ رہیے ملک کی گوڈنیس سے بانی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس پڑ جائے نیو ایل ویو ہائیلورون مویسٹر بائی لوریال پیریس اس میں شامل ہائیلورونک آسد جو بالوں کو انسٹنٹلی مویسٹر سے بھر کر اس کو لک کریں اور رکھے سیونٹی ٹو آورز تک ہائیڈریٹی نیو ایل ویو ہائیلورون مویسٹر شیمپو بائی لوریال پیریس نیا ڈیٹال ملٹی پرپس کلینر جو کرے ایک دیر سے تین شکا پہلا مام ٹیفیجن کے مقابلے میں سو فیصد بہتر چمکتا فرش دوسرا مارے آم فینائل کے مقابلے میں سو فیصد زیادہ جرہ سی اور ٹیل یہ مہتے ہوئی اصلی فل کریم ملک ہے ملاوٹ سے پاک جو دیکھ کھلے دودھ کے مقابلے میں آپ کی گھر بھر کو اصلی تبانائی بھرپور زائقہ اور پچھت بھی اولی اصلی فل کریم ملک سمجھدار اصلی ہی پیتے ہیں جلک بیوٹی کریم بنائے چاومنگ گلوئنگ ہمیشہ پک کلک گلو بیگ برینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو جامن شیری کے خالیس اینگریڈینٹс میں ہیں نیچرل بینیفٹس جو دودھ کو بنایں اور بے ہیلتی یومی ہیلتی نیچرلی جامن شیری کرسپی سالتی اور لایٹ ہلکی پلکی بھوک میں ہلکہ پل کٹا دلکہ پلکہ 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 چاومنگ روکہ پلکہ پلکہ پلکھا موسیقی 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 کے ساتھ موجود ہیں اس پارے مزید بتائیں گے اس کے تحت وہ ریزرلٹ کی تصویر بنا کر اور ریٹرنگ آفسر کو پہجے گا اور پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ فیزیکل چل کے اور ریٹرنگ آفسر کے دفتر آئے گا اور اپنا فارم جمع کرائے گا اور فارم جمع کراتے ہوئے کہ اس کا موبائل بھی دیکھا جائے گا تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ تصویر وہی ہے یہ نہیں ہے یعنی دوسرا پورشن ہمارا ریزرلٹ کمپائلیشن کا ہے جو ریٹرنگ آفسر کے دفتر میں ہوگی ان کو ہم نے بہت اچھا سسٹم دیا ہے جو آن لائن ہوگا اور ریزرلٹ مرتب کرنے کے کام آئے گا لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم نے پھر آف لائن سسٹم رکھا ہے آف لائن سسٹم کو ابھی ہم نے تمام ایٹ فیفٹی فائی بھلکوں میں اس وقت سنک بھی کر لیا ہے اگر لگتا الیکشن کے نتائج تہشدہ ہیں تو انتخابی مہم میں محنت نہ کرتا چیون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جرمن ٹی وی کو انٹیویو میں کہا کہ ایک جماعت تاثر دے رہی ہے کہ ان کی پارٹی کا وزیراعظم بن چکا انہیں آٹھ فیوری کے انتخابات کی ضرورت نہیں ہمیں پاکستان کے عوام پر پورا بھروسہ ہے انتخابات میں پیپلز پارٹی بہتر کارکردگی دکھائے گی ٹی رہا ہے ٹی رہا ہے ٹی رہا ہے ٹی رہا ہمیں پارٹی بھی ٹی رہا ہے پاکستان کچھ میں منطقتی ت необходاً گماز کے سلا تو دينiper پاکستان کچھvia موسیقی 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 اگر ظل سدھانی سوچ رہے ہیں انہیں وزارت عثمہ ملے گی تو وہ غلط فہمی میں ہے نواز شریف یاسمین راشت سے ہا رہی ہیں پیچئے رہنما لطیف کوسا کا ٹی وی کوئنٹرویو کہتے ہیں پرویس کٹک کے ساتھیوں اور آئی پی پی کے امیدباروں کی تو زمانتیں ضبط ہو جائیں گی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہو جب آپ عوامی امنگوں کے عوامی خشات کے عوامی مینڈٹ کو ووٹ کو عزت دو والی بات کو جب آپ اس طرح اٹھا کر ردی کی ٹوکڑی میں پھینکتے ہیں کا نتیجہ ایک بدنما ہوتا ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ظل سبھانی کو بزارت عثمہ مل جائے گی وہ غلط فہمی میں ہے ڈاکٹر یاسمین سے ہار رہے ہیں محترم نماز شریف صاحب خاجہ عاصف عثمان ڈار کی والدہ سے پک رہا ہے ہار رہا ہے اور یہ آئی پی پی والے جو اور دوسرے پارلیمنٹیرینز جو خٹک صاحب کی سربرائی میں ان لوٹوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی تو سپرائز ہمیں تو نہیں ہوگا کیونکہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو پاکستان کی عوام کی بالحانہ محبت ہے ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے انہوں نے پورا جہیز کا سامان اٹھا کے دے دیا ہے نہیں نتائج پہ اثر تو نہیں بڑے گا کوئی لولی لنگری کوالیشن کا حصہ نہیں بنیں گے اور پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ ان کی غلطی تھی جو انہوں نے کوالیشن پہلے بھی بنائی تھی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رکھیں جب کوئی مہمار آپ کے ٹوائلٹ کی طرف جائے اور یہ پرانا داخ بھرا کموٹ دیکھ کر آپ کا دل گھب رہے تو کچھ اور نہیں نیا ہارٹک چھوٹو جو جم کر داخ دھپے اٹائے اور دے مہینے بھر کے لیے نئے جیسا چمکدار کموٹ ہارٹک مہینے بھر چمکائے ایسا کموٹ بنائے نئے جیسا کرشی جوہر جوشاندہ کی عادت رکھے انیون سسٹم مضبوط فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ کرشی جوہر جوشاندہ ایکسٹر سٹرنگت آپ بھی عادت بنا لیں پریمیوم کافی کوکیز پریمیوم کافی کوکیز بیسکانی دی دریم تیسٹ درین لہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جی تی روڈ پر پس تین پانچ دس من لہور ایک کنال کا پلوڈ لیا اور گئے انٹرٹینمنٹ شروع اپنا فون نکالے اور ڈائل کریں ٹپل وان ٹپل تھینت لہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنس لیوز ریو اس بی سالٹی اور لائی اجوو با بیوٹی ریم بائٹ کریں اگنست سدھے دالنس اجو با بیوٹی ریم Big Brain's Heartbeats اتنے مزیدار Light اور Crunchy Bites کے ایت پہ ریپیٹ Bite لو Light لو Al Rehman Garden Phase 7 Miracle City ہی تو ہے جہاں ملے زندگی کی ہر خوشی آپ کی خوشیوں کا سامن Al Rehman Developers Ajuba Beauty Cream Fight karei against Sindhi Dullness اجاو Glow سے بھی آگے Ajuba Beauty Cream تو لیجیے Gold Standard Quality Karşی Surfy Tablets ہاں سی دور کرنے کے لیے ہے بے حد موسر نہ رہے کوئی کفزدہ نہ ہی کوئی خوفزدہ Big Brain's Heartbeats اتنے مزیدار Light اور Crunchy Bites کے ایت پہ ریپیٹ Bite لو Light لو Nisa Collagen Booster بنائیں آپ کی سکن کو سمودھر فرمہ اور سپورٹلس آپ رہور ینگ اور برائیٹ ہمیشہ with Nisa Collagen Booster The iconic Snapdragon Processor elevates your game in life Now that's iconic Every shot iconic Big Dreams Real Last time you double treat چھوٹی موٹی چھوٹوں میں چھپتے ہیں بڑھے جراسیم دے ٹال رکھے آپ کے اپنوں کو محفوظ اور سب کو بچائیں سو قسم کی بیماریوں والے جراسیم سے Lawr Entertainment City Happiness lives here Big Dreams Heartbeats اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کے ایٹ پہ رپیٹ بائٹ لو لائٹ لو Experience the art of refined living at Park Valley Housing Scheme Unveil a new chapter of your life in our extraordinary community main شرق پور روڈ کی پرائم لوکیشن پر جہاں رسائی صرف چند منٹوں پاک Valley Housing Scheme ہم کاغذ کے نہیں زمی کے ٹکڑے دیتے ہیں Try Noorpool کی بہترین ٹیسٹنگ بلک اب Dehydrated بالوں کے دن ہوئے ختم thanks to the moisturizing power of hyaluronic acid new Elvive hyaluron moisture by L'Oreal Paris اس میں شامل hyaluronic acid جو بالوں کو instantly moisture سے بھار کر اس کو لک کرے اور رکھے 72 hours تک hydrated and full of life it's not magic it's science new Elvive hyaluron moisture shampoo by L'Oreal Paris we're worth it پہلی بار vitamin c اور glycerin کے ساتھ نیا lapse جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چاند سا روشن چہرہ لکس بیس اپ ڈیر مایا علی تینکیو لکس پر یہ وارڈ صرف میرا نہیں یہ ان سب ہی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے لکس ہمارا بیس سو دے چاند سا روشن چہرہ سو خوبصورت سو موسیقا 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 5,000 mAh battery takes you from 0 to 100 in the fastest time oh that's iconic every shot iconic try the all new wheat pure it smells amazing contains cucumber aloe vera and share butter extract or hair dermatologically tested to give smooth and moisturized glowing skin choose pure choose wheat pure Ajuba Beauty pero fight against sindi dullness اب جاؤ اجلت میں کیا گیا فیصلہ اکثر زندگی بھر کا پچتاوہ بن جاتا ہے راستے کا درست انتخاب آپ کو منزل پر پہنچا سکتا ہے اور غلط انتخاب جان کا ببار انتخاب کرنے کا درست اختیار صرف آپ کے ہاتھ میں نکلو پاکستان کی خاطر موسیقی 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 دھلک وائٹ نیک سیرک اس کے 100% بوتانیکل ایکسٹریکٹس اور سیفرون سکن کو دیں نیا گلو ایکسٹرا ریزالٹ کے لیے دھلک یا کسی بھی کریم میں میکس کرو اور دیکھو 10x زیادہ گلو گلو کر جنکے رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنولوجی سے بنا نپون پینٹ ایزرز نمبر ون پینٹ برینڈ دو سو جی بی ڈیڈا اور دو ہزار آل نیٹورک منٹس چاہیئے تو منٹلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل ڈبل ڈری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ with Jazz Super 4G This hourly clock is brought to you by منٹلی فریڈم آخر with Jazz Super 4G The headline news are brought to you by رکھی کپڑے نرم ملائم سوف ساٹ سوف ایکسل داگو پر سکھ کپڑو پر نرم بلوچستان میں تین دھماکے 29 اپرات جانبہاک 30 اپرات زخمی پشین کلا کے خانوزہی میں آزاد امید بار اس پنچار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا 17 اپرات لک میں اجل بنے کلا سیف اللہ میں جیوے امید بار مولانا عبدالباسک کے دفتر کے باہر دھماکے میں 12 اپرات جانسے گئے پنچکور میں دھماکے سے ایک شخص زخمی ہوا نگرہ وزر اطلاعات بلوچستان جانا چکسائی کا تین وزہ سوک اعلان کہا دہشت کردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے انتخابات ہر صورت ہوں گے صدر اور نگرہ وزرعظم کی بلوچستان میں دھماکوں کے شزید مضمت انوارالحق کاکر نے کہا حکومت تام انتخابات کے پرم انعقاد کے لئے پرازم ہے امن و مان کو سبوداز کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی کمیشنر کوئٹا نے پولنگ اسٹیشن سے قریب مارکٹس بند کرنے کے حکمات جاری کھتی چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھوٹو اور آصف علی زرداری کی بھی بلوچستان میں دشت کردی کے مضمت جانی مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ملک بھر میں عام انتخابات کے لئے پولنگ کل ہوگی سخت سیکیورٹی میں انتخابی سوان کے ترسیل چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا حکام کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے اجلاس میں انتخابات کی تیاریوں پر حتمی بیفنگ لی جائے گی چار اصوبوں کے الیکشن کمیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے حکومت الیکشن کے روز انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی سارپین کو انٹرنیٹ سہولت مجا سے رہے گی پیٹے نے وضاحت جاری کر دی ریجے پروجیکٹ مینجمنٹ جنیٹ کرنل اٹائٹ ساتھ کہتے ہیں انٹرنیٹ بند ہو یا چلے ایم ایس پر کوئی فرک نہیں پڑے گا ریزلٹ میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر نتائج پر اصل نہیں ہوگا اور مجھے لگتا ہے الیکشن کے نتائج جائے شدہ ہیں تو انتخابی مہم میں محنت نہ کرتا میں نے کراچے میں مسلسل دس کھنٹی الیکشن مہم شلائی چار اصوبوں میں گیا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول پوٹو زرداری کی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا ایک جماعت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ان کا قائد وزرازم من چکا ہے انتخابات کی ضرورت نہیں لیکن مجھے پاکستان کے عوام پر بھروس آ ہے کلکہ الیکشن میں پیپس پارٹی بہتر کار کردے گی دکھائے گی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سیکھیں گے عام انتخابات پر یوائی نیوز کی کلکہ الیکشن پرانسپیشن موسیقی 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 السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آوائی نیوز کی بہترین اور سب سے بڑی ٹرانسمیشن الیکشن 2024 پہ نکلو پاکستان کی خاتر الیکشن کیمپیننگ ختم ہو چکی ہے دھوادار تقریریں مینیفیسٹوز جو ابھی الیکشن سے پہلے کی ایکٹیوٹی تھی وہ راپ اپ ہو گئی ہے اس وقت جو فائنلائز سیچویشن ہے تمام خلقوں کے اوپر کانڈیڈیٹس کون ہے کس کے وعدے مقابل وہاں برادری دھڑا جو نظریاتی ووٹ اپنا ووٹ یہ ساری جو کامپلیکیشنز ہیں ان سے ہم نے نیوگیٹ کرنا ہے اور پروگرام کے اس حصے میں پورے اس گھنٹے میں جو ہمارا پینل ہے بھرپور سٹرنٹ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں اور اب پنجاب کی طرف بیٹل گراؤنڈ پنجاب کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک سو اکتالیس نیشنل اسیمیلی کی سیٹس ہیں یعنی کہ اس کی جو اکثریت لے گیا وہ سیدھا سیدھا اگلی حکومت بنانے کے لئے ٹپ پیورٹ ہے پنجاب وزیر آزم حاؤس پر آپ کو پہنچاتا ہے جی وہیں پہ سارا پھڑا ہے سو میرا خیال ہے اگر ہم مزید کسی اور تمہید کے شروع کریں پوری گفتگو یعنی اگلے دو گھنٹوں میں ہم پنجاب کے دلچسپ ہلکے دیکھ رہے ہیں اور اس پر سب کی رائے لے رہے ہیں تقریباً کوئی پچس ہلکے ہم نے اسے شورٹ لسٹ کیے ہیں اور آغاز کرتے ہیں مری سے اور این اے فیفٹی ون ہے جب مری کا ذکر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کسی عباسی سے پوچھنا پڑے ہیں اباسی تو ویسے دلدوں ہیں چلیں پہلے ہم ان اباسی سے پوچھ لیں میں نہیں اریجنل سے پوچھ لیں او جی اباسی یہ سلکے نے ایک وزیراعظم دیا ہے شاید خاکان اباسی جو کہ از اوال ایکشن نہیں لٹ رہے بہت اچھا مقابلہ ہے پہلے مقابلہ نہیں تھا نون لیگ پہلے آج سے بیس پچیس دن پہلے تیس دن پہلے جب کوئی زیارہ سختیاں تھی حالات ایسے تھے نون اسامہ اگن یہ کوئی فیملیز ساری ایسی ہیں راجہ اشواق سرور صاحب کے سامزاد ہیں تین چار سال پہلے وہ سیکرٹی جنرل بھی تھے اور ہمیشہ ایم پی ایسی سیٹ یا وہ یا فیاس سرور صاحب جیتے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو یہ ٹکٹ میں لیکن یہاں پر کچھ مسئلہ یہ ہے اور نہیں وہی سیٹ کی مام آکھ کرنے جس نے پچھلے الیکشن میں سب کو حیران کر دیا جب شاید خاکان اباسی ستاقت اباسی صاحب سے آٹھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اب اس مسئلہ اس میں یہ بہت بڑا حلق ہے یہ پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا حلق ہے میں اب ویسی بات کر رہا تھا تو ایک لاکھ پچاس ہاتھ ہزار ووٹ سے مری شہر کا ایک اٹھارہ کوٹا کا ایک ساٹھ ہے شاید ایک اٹھارہ کوٹلی ستیاں اور کلر سیدہ بھی لاکھ سے اوپر یہ سب تحصیلیں لاکھ لاکھ سے اوپر ووٹ ہے جس کے اوپر ایک نیشنل اسیمیلی کا یہ حلقہ نکلے گا اب اس لیے بڑا میٹر کرتا ہے کہ کون کس جگہ سے کس کو امیدوار اور ونگ لے کر چلتا بڑی ٹو وے فائٹ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ تحرین میں کیونکہ صبح سے بات کر رہا ہوں ادھر اختلاف نون کا اندرونی اختلاف شاید خاکان اباسی صاحب آپ بتائیے اسامہ نے جو کیمپین کی وہ شاید صاحب کے خلاف کی اب شاید صاحب یہاں پر اٹھاسی سے جیتے آ رہے ہیں بائیس دو دا دو کالیکشن ایک آ رہے تھے سو اس کی وجہ سے تھوڑا نقصان متضا ستی ہرا گیا انٹرسٹنگ جو اپنی اندرونی لڑائی ہے پی ایم ایل 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 کی وہ اگر نقصان پہنچائے گی تو پہنچائے گی میں بات کہتا ہوں نے کہا کہ مری سے اگر یہ پہلے بھی چودی سرور سوری ادھر راجہ اشواق صاحب کو پہلے بھی ایرائیہ پچھلے الیکشن میں چھوٹی سیٹ پہ یہ جیتے تھے اور ادھر اسامہ کا مسئلہ یہ کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی نراز گیاں ہیں چچا جان بھی نراز ہیں ان کو ٹکٹ چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لئے ایک تگڑی سیٹ ہے آپ کے خیال میں بڑا اچھا مقابلہ ایرائٹنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی can be favored اچھا آپ ان کے ضرور ہیں آپ اس میں اختلافات جان رہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ راجہ سرور صاحب سے ان کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے راجہ سرور صاحب مری ٹرانسپورٹ کے مالک تھے وہاں سے انہوں نے کام شارٹ کیا ان کے بعد ان کے بیٹے اشواق صاحب ہے وہ سیاست میں آئے آپ اسامہ ہیں یہ تیسری جنریشن آ رہی ہے یعنی آپ عجوب خان کے زمانے میں بھی یہ سیاست میں تھے لوگ اس کے بعد بھی اور یہ تھرڈ جنریشن ہے لیکن اس پر تباہ اشواق صاحب بول رہے ہیں کہ ان کے اپنے چچا جو ہیں وہ ان کو بیسیکل ان کو نقصان پہنچان سے بٹ ٹکٹ کے خلاف بٹ بٹ جو میری اطلاعات ہے کہ اس وقت تک اسامہ کی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن ہے کمفرٹیبل پوزیشن ہے ان کو تھوڑا سا نقصان ہوگا یعنی آپ یہ انٹرنل فائیڈ کی ویڈ نہیں ان کو تھوڑا سا نقصان ہوگا کیونکہ جو کوڈلی سکتی ہے کہوٹا کا علاقہ ہے وہاں پر تھوڑا سا پروپوزیشن ہے ادر بھائی اسامہ ایک نیا چیئر ہے اسامہ کو لوگ جو ہے پسند کر رہے ہیں نہیں مگل آپ کے لئے میں نون کا جان زیادہ ہے اس کا یہ نیا فیپٹی ون اور پرانا فیپٹی سیون اس میں صداقہ عباسی صاحب نے ایک لاکھ چھتیس سہزار آٹھ سو ستائیس اس حلقے کیا مسئلہ یہ ہے کہ آصف علی زداری صاحب نے جو ایک باہر جلسہ جا کے پنجاب کے اندر دیا ہے لاہور کے لاہوہ وہ اس حلقے میں کیا ہے اور یہاں سے مہرین انور رایہ صاحب پیپلز پارٹی کا مہرین صاحب اب بڑی دیر بعد متحرک ہوئی ہے بیچ میں انٹرگرام چلی گئی تھی پچھلا لیکسی بھی لڑا تھا اب یہ ہے کہ یہ جو ایک سپوائلر کا کردار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ کردار ادا کرے گی اور کنسیڈرینگ یہ پیپلز پیٹی آئی کو ملا تھا پیپلز پارٹی میں چلی آپ کی سیس پر پیپلز پارٹی سب کا اپنینین آزے ٹھیک ہے کاشیو آپ دو لوگوں کی فائٹ دہا ہے پیٹی آئی میں سپوائلر کا کردار میں بیمکر کاشیو بھاشی آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں نہیں جیتانی کی بات لیکن یہ ٹوووے فائٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ تیسرا فیکٹر ہے چلی چودی صاحب سے جنب حضور پہلے تو یہ بتایا مجھے کہ پولٹیکل فیکٹرز کیا ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کون جیتے گا کون لہارے گا وہی تو بتایا سارے یہ تو پولٹیکل فیکٹرز ہیں وہ نون پولٹیکل فیکٹرز کی بارے وہی پتائی ہیں اس حلقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے یاس سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس حلقے کے اندر ہمیشہ نو میں سے آٹھ انتقابات کے اندر تو شاید خاکانواز سب جیتے اور اس کے اندر ایک کے اندر ہارے تھے وہ کچھ اور وجوہات بتا رہا کرتے ہیں کہ کسی کن وجوہات کی بیسس پر ہارے ہیں لیکن مجھے جو بتایا گیا یا میری جو معلومات ہیں وہ یہ کہ پی ایم ایل این اس حلقے سے وکٹری حاصل کرے گی بے شک اس کے اندر ٹف کمپیٹیشن ہوگا لیکن پی ایم ایل این سامنے آئے گی میرا خیال ہے کہ ووٹر ترن آؤٹ جو ہے وہ بہت امپورٹر یہاں پر کرے گا اس کے بعد ہی ہم جتنا زیادہ ووٹر ترن آؤٹ ہوگا اکثر چیز مرے حدہ کچھ نشستوں میں ملور ستیا میں تو پی ٹی کچھ نشستوں میں ووٹر دیکھو کاؤتا میں راجہ زبا لکھ سا فیکٹر ہے جو اگلی نشستیں ہماری این اے باون پنڈی کی ان کچھ حلقوں میں سے پنجاب کے جہاں سے پی پی جیت گئی راجہ پرویز اشرف صاحب نے تقریبا راؤنڈ آف کر کے بتا رہو سوال لاکھ ووٹ لیا اور پی ٹی آئی نے لیا تقریبا نائنٹی سیون محمد رظیم جو پی ٹی آئی کے تھے یہ جماعت چھوڑ گئے ہیں اور یہ مون لیگ کے جو آپ کے امیدوار ہیں راجہ جاوید اخلاص یہ یہ بھی اچھی پوزیشن میں دونوں کے درمیان یہ مقابلہ انہوں نے بھی لازم تیتر ہزار اوٹ لیا لیکن یہ تیسے نمبر پر آئے مون لیگ کے امیدوار یہ دوہزار یہ دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں جو پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ نشستوں میں رتنی تگڑی ہے ان میں سے ایک یہ ہے پرویشن صاحب جیتے ہیں اور عزبہ بھی کینڈیڈٹ ہیں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی ریٹین کرے گی یہ سیٹ میری نظر میں کرے گی ریٹین دوزار ٹھارہ کے ادھر میں نے یہ ہلکہ آن گرونڈ کور کیا راجہ پرویز اشرف صاحب جب پرائیم میریسٹر تھے تو بڑا کام دو ہے اور اب تیرہ کلیکشن بڑا انفرشن سولہ ٹھارہ مہینے جو حکومت ملی بینگ سپیکر وہ بھی انہوں نے استعمال کیا مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کر لے گی دیکھیں سارے ہلکے جو ہے میری رائے تو کوئی آیا نہیں ہے میں نے یہ اوورال دیکھنے اوورال یہ ہے کہ یا تو لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے اور نمبر دو اگر نکلیں گے تو پھر ریزلٹ ایک ہوگا اگر نہیں نکلیں تو پھر وہ ہی ہوگا جو آپ نے کاغذ پر بنایا ہویا اور نمبر اور کاغذی ریزلٹ آپ نے کتے جا رہا ہے اور نمبر تین اور نمبر تین امن و مان قائم رہے جیسے کہ اس وقت بعض حلکی قبریں نہیں آتی تو لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں نمبر چار ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا جو پلٹیکل ویو ہے وہ کام کر رہی ہے یا پلٹیکل مینجمنٹ کر رہی ہے تو دس ویل ڈیسائیڈ اونوں کا مکس ہوتا ہے نا چودلی صاحب یہ بھی ہوتی مینجمی کرنا ہوتا ہے نا یہ بڑا سوال ہے یہ مل پلیس ہے لیکن جب طفان اور جب عبامی جو ہے وہ آ جاتی ہے ریلا اس کے آگے کوئی نیٹ ہے آپ کے نزدیک اس پر بھی ووٹر ٹین آؤٹ آپ کا جواب یہ ہے جی کاشیف صاحب میں کچھ اس میں نہیں کر سکتا میں ان کو میں پسنلی دونوں کانڈیٹس کو راج صاحب بھی جاوید اخلاس صاحب بھی جانتا ہوں جاوید اخلاس صاحب ہے ویری فائن پہلے ایم اے رہ چکے دوزہ تیرہ میں نازم بھی رہ چکے گجرخان سے تحصیل نازم پڑی اور زلہ نازم راول پنڈی کے زلہ کے ویری ٹائٹ کمپیٹشن راجہ پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف ووٹ تو میرا خیال ہے اب دیکھنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ووٹ نکل آتا آج بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا جو وہاں پہ نازم بھی رہے وہ نے کہا اجناب اگر لوگ نکل آئے تے پھر تے پول جاؤ لیکن اگر اگر پولیٹیکل مینجمنٹ اچھی ہوئی زیادہ لوگ نکلنے کے بعد پی ٹائی کا زیادہ فائدہ ہے اور مینجمنٹ مشکل ہے اتنی ہے مہر میں نے آپ کچھ اس طرح بتایا وہ محمد عظیم صاحب تو نکل گئے اس دفعہ پی ٹائی کی زرہ کمزور کانڈیڈیٹ ہے اندر فرا صاحبہ تو دو تگڑے امیدوار اوپر کے ہی ہیں جو پیپلز پارٹی اور نوم لیگ کے میری نظر میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہانڈز ڈاون ون کریں گے اس لیے اس کچھ حرسے کے اندر انہوں نے بڑے اپنے حلکے کے اندر پہلے بھی کام کرائے تھے لیکن نیشنل اسیمبلی کے سپیکر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے حلکے کے گائے بگائے لوگوں سے گفتگو کرنا مسئلے حل کرانا تو ای تنک ہی اس اٹھا سٹرونگ پسیشن بہت مشکل ہے پیڈکٹ کرنا کون جیتے گا بڑا بڑا کلوز کنٹیسٹ ہونا ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جعبید اخلاص صاحب بڑا بڑی گوڈ ریپوٹیشن بڑے شریف آدمی کی ریپوٹیشن ہوں کی تو لیکن گجر خان جس طرح کا علاقہ ہے وہاں بہت شرافت بھی نہیں بگتی تو تھوڑا سا یہ آپ سمجھ لیں تو وہاں پر بھی ایک اج ہے اس حوالی سے بڑا با دل صاحب بڑا 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 اس حوالی سے بڑا بڑا زوجت ہوتے ہیں زرہ سکتی زرہ سکتی بڑا دلے سکتی نسبتاً پروے زشب صاحب لیکن اگلے ان کے پاس چلے یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے حکومت کون بنائے لگا نون دیا وہاں چلی ہے تو وہ جو دس پندرہ زار کا فرق ہے وہ فرق کبھی مینج ہو جاتا ہے اس ہوا کو کچھ نہیں ہو سکتا ہوا کچھ اور پڑتا ہے اچھا چلے جی اچھا چلے جی اچھا چلے جی اچھا دس پندرہ دس ہی کھزار کا فرق پڑتا ہے آگے بڑھتا ہے نا 53 راول پنڈی اس در بڑا مزدار مقابلہ یہ لابی 3 پرانگ مقابلہ رہا تھا آپ کے غلام سرور فرسٹ آگئے چودی نسار سیکنڈ آگئے تھرڈ نمبر پہ کمر الاسلام آئے تھے جو اب آج بھی نون لیگ کے امیدوار ہے مگر غلام سرور کو ہٹا کے تحریکی انصاف نے اب ٹکٹ اپنا تبدیل کر دی وہ IPP میں چلے گئے نا اب ان کے پاس کارنل اجمل سابر ہے پچاسی سے چودی نسار جیت رہے کہ ان کا الیکشن جو ہے ان سے لے کے دے دیا گیا تھا ایک سٹوڑی ہے میں پہلے بھی سٹوڑی سنانے لگا تھا ایک چودی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کو اس لیے ایک سیٹ چھوٹی نسار نیچے کی سیٹ چھتیس ہزار کی لیڈ سے جیتے کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک نیچے کی سیٹ میں چھتیس ہزار کی لیڈ سے جیتوں اور اوپر میں ایک الیکشن ہار جاؤں عمومن ہوتا نہیں ہے لوگ عمومن ووٹ دونوں جگہ ایک ہی ڈالتے ہیں ان کا خیال تھا کہ پاورز ایڈ بی جس کا انہوں نے انکار کر دیا تو اس وجہ سے ان کو یہ اپشن ہی نہیں دیا گیا بلکہ ان کو آخری منٹ تک بھی یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف جوئن کر لیں اور جن کے گھر میں مکات ہوئی تھی ان کی بانی چیئرمن کے ساتھ ایکس فوجی ہے ان کی گھر میں ان کی ملکات ہوئی تھی ان کی ملکات ہوئی تھی میں نے ساتھے گھر کر رہے ان کی گھر آئے تھے ان کی گھر آئے تھے ان کی گھر ہوئی تھی ملکات ملکات پہ اتفاق ہے ان کو یہ آفر ہوئی تھی کہ آپ کو وزیالہ بناتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا بلکہ نہیں بانی چیئرمن نے کہا کہ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں آپ آئیں گے تو پی ٹی آئی کے ٹیکرز کے فیصلے بھی نصار صاحب آپ نے کرنے ہیں اب آپ مجھے جوائن کریں تو وہ پھر جوائن چین نہیں کیا وہ خاموشی تیار کر لی تو نصار صاحب کا ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ نہ وہ مسلمی نواز کی اگنسٹ کی ہے نہ وہ پی ٹی آئی کے اگنسٹ کی ہے وہ کہتے ہیں میرا پرانا تعلق ہے تعلب علمی کی زمانے کا عمران خان سے تعلق ہے میں اس کے خلاب بھی بات نہیں کرتا مگر آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ تو وہ بڑے میڈر میں رہ رہے تو اس حلقے کے حوالے سے اس حلقے کے حوالے سے اس مرتبہ مقابلہ چود نصار صاحب کا اور کمر الاسلام صاحب کا ہے جو کرنل صاحب ہے جو پی ٹی کے حمائی جافتہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے یا مادر پیدر ازاد ہے جو بھی سمجھ لیں پی ٹی آئی کے حمائی جافتہ ہیں کرنل صاحب دوہزار تیرہ میں ہار گئے تھے میں سے چودی نصار سے ان کی پوزیشن اتنی نہیں ہے وہ خاصے کمزور ہے کمر الاسلام تو مرتبہ کی بات چودری نصار اس بات بھی بیسے بات الگی ہے تھوڑی بڑا چودری صاحب نکال لیں گے صاحب کا جواب ہے چودری نصار کہہ دے کہہ دے جی کامر صاحب دل بڑا کیا کر کوئی بات اپنی تیری تیسیل ہے تو سو دبا سو جھ رہے اپنی تیری تیسیل ہے وہ جو پنجاب سے ایک سو دس سیٹے دے رہے تھے اس میں ایڈجسٹ بھی تو کرنے ہی رہے یہ منس ہوگی ہے چودری نصار جو ہے سیٹنی آپ کو پتا کہ ہی ہیڈ بین ویری انفرنشل ویدن پی ایم لن جب بھی پی ایم لن کے حمد رہیت دو دفعہ چیپ نسٹر ہے شہباز شریف صاحب تو شہباز شریف صاحب کے وہ یار غار ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز پٹواری سے لے کے ایسائی تک ہر چیز وہ مینج کیا کرتے تھے تو ہر گاؤں وہاں پہ چھوڑی چھوڑی جگوں کے اوپر بھی انہوں نے کام اچھا خاصہ کروایا ان کے طلب وقت سے کافی زیادہ ہے ایکس فیکٹر اگر نہ یہاں پہ کام کیا تو میری نظر میں ساری اچانک فیکٹر اچانک فیکٹر لیکن پانچ سال چودن سال صاحب ہلکے سے غائب بھی رہے ہیں دونوں ہلکوں سے پانچ سال یہ سیاسی تو پانچ سال سے چار لوگوں سے چار ملکات ہیں یار پچاس سال سے آپ نے کسی دباؤں کے بغیر دیا چوڑی صاحب ہم ان سے زبردستی کوئی بات کہلوا سکتے ہیں یہ ہم سے کہلوا سکتے ہیں ان کے پاس ہے وہ ذرا ہے جس طرح انہوں نے کہا مجھے وہ بلنگ دے آپ کسے جتا رہے ہیں اس مجھے ہلکے میں نہیں بھائی اب دو باتیں ہیں اس میں چوڑی نسالی خان جو ایسا سیاستدان ہے ایک تو پیوے میلنج جو تھی جس وقت بڑی طاقت میں تھی اس وقت یہ باہت شخص ہے جس نے لوگوں کو اپنی سیاسی سوج بوجھ سے پلٹیکل ڈینیمکس کی انڈیسٹیننگ سے متاثر کیا آج بدقسمتی سے انہوں نے خود ہی کیا ہے غلط وہاں جب ان کے پلیٹ میں رکھ کے سارا کچھ مل رہا تھا تو یہ گھر بیٹھ کے میں نے کبھی آپ نے وہ چھوڑا گوم دیا نواز شیف پر اٹھائیس جولائیس کو ان کو خلاف سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ججمنٹ آ رہی تھی اٹھائیس کو اور ستائیس کی شام کو سات وجہ آپ نے بللہ بللہ میں چڑے الزمہ لگا کے ان سے ڈسٹنس کر لیا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ میں نے ڈسٹنس کر لیا اور چھوڑا گوم پا وہ نواز شیف تو بارہ بچن سے دس منٹ تو پہلے بھی نہیں سی سمجھڑا کہ میں آٹھ رہا تو میں نے کونسا تو انیویے ہی اس ونڈرفل میں گوڈ پولٹیشن بڈ ہی اس ونڈرفل میں ہی اس ونڈرفل میں ہی اس ونڈرفل میں ہی اس ونڈرفل میں یہ ففٹی تری کی بات کر رہے ففٹی پور پہ بھی آتے ہیں تو ففٹی تری پہ وہ جیت رہے آپ کا خیال ہے چکوال جنب ہے اگل ہلکا ہمارا چکوال ہے جو اگین بہت انٹرسنگ ہے کیونکہ یہاں سے پیچھل دبا پی ٹی آئی جیتی تھی تقریباً ڈیر لے کے راون اوپ اور پچیس ہزار کے مارجن سے پی ٹی آئی یہاں سے جیت گئی تھی تاہر اقبال کو تاہر اقبال صاحب جو نونلی کے حارے تھے نونلی نے انہی کو ٹکٹ دیا اور انٹرسنگلی پی ٹی آئی نے ایاز امیر صاحب کو جو کہ چکوال جو کس سے پہلے نونلی کے بھی ایمینے رہ چکے ہیں ان کو ٹکٹ دیا اس حلقے کی یہ اٹھاسی سے لے کے دوہزار تیرہ تک ہمیشہ سے نونلی کا گھڑ رہا ہے ماہ سوائے ماہ سوائے دوہزار دو میں جب تاہر اقبال صاحب ہی جیتے تھے پی ایمین کو ایک سیٹ کیا تھا مگر تاہر اقبال کے ٹکٹ پہ جیتے تھے آپ نونلی کے ٹکٹ پہ آگئے ہیں تو کیا لگتا ہے تو یہ بڑا سٹرونگ ڈائنامیک ایاز امیر صاحب یا تاہر اقبال صاحب دیکھیں اگرین ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر ہے تاہر اقبال مضبوط کانڈیڈٹ ہے نونلی کا ازفہ ٹکٹ بھی ہے ایک ان کی آپ کہہ لیں کہ اوپر کی ہوا نونلی کی ہے نیچے کی ہوا اگر نکلائی تو ایکڑی ہوا ہے آج کل دو درجہ حرارت ہم دیکھ رہے ہیں دو سطحوں کے اوپر ہے اچھا یہ ون ٹائم ایم پی ہے ون ٹائم ایم این اے پہلے رہے ہیں پچھتے دور میری ان سے بات ہوئی بڑا اچانک سے انہوں نے فیصلہ کیا آپ کو پتہ ٹی وی کے اندر آنکرنگ کر رہے تھے ایاز صاحب چار سال ان کے ذات پرگم ایاز امیر بھی 2008 میں جیتے تھے نون کی ٹکٹ تو ایجس آس کے جی طوران در کورٹ انکورٹ یہ تھا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے اچھا لڑنے کا میں نے کہا بجے انہوں نے کہا جی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاسپرد خود لوگ آ رہے ہیں تو ہیز ویری کونفیڈنٹ اور and you think so I think so یہ نکالا جی لیکن وہ تاہر سادہ جو تاہر اکبال صاحب نے پشتے دن میں بیان دے دیا نا پتہ نہیں وہ اگر وہ ادیتر نہیں تھا پاک ہستی نواز شریف صاحب آپ دیکھا ہوگا اہا حبے ہیں در خاندہ گاڑ یہ نون لیگ نون لیگ روائیتی طور پہ جیتی آئی ہے ابھی دکھ بھی رائے کہ ان کی حکومت بننے جارہی ہے تو مجھے لگتا ہے ایک بات صاحب نکال لیں گے میرا جناب نون لیگ ہے ایدہ تو نون لیگ ہے اس کے لئے مجھے لگتا ہے آزمیہ صاحب کو بہت درصال پیٹی اے کامیتش انگیز یا دیکھیں میںجر ڈائر اکبال صاحب مطلب پرانی ان کی فیملی چاکوال سے سیاست میں ہیں یہ خالی ان سے سیاست کا آغاز نہیں ہوتا ان کے چچا مچا سب جو ہے نا وہ سیاست میں تھے یہاں پر ذرفکار دولا صاحب جو ہے نا پیپلز پارٹی کے وہ بھی مطلب پیڈا ہے کمزور نہیں ذرفکار دولا صاحب جو ہے پیپلز پارٹی سے جو جیتے تھے میں ہنگے کو جانتا ہوں لیکن آپ وہ پیپلز پارٹی سے ابھی ان کی پوزیشن ان کا بھی کچھ تو کچھ اپنا اثر ہے وہاں پر اور مقابلہ آیاز امیر صاحب بھی ہے تو یہ کلیر نہیں ہوری سیٹ ایکزیکٹلی کہ کس سائٹ پر آیاز امیر صاحب جیتیں گے یا یہ جیتیں گے تائر اکبال صاحب یہاں پر کنٹسٹ کلوز ہوگا کیونکہ یہ شہر نہیں ہے مطبعہ یہ شہر ہے بھی اور اس کو شہر ہوتا سمجھے بھی نہ اس میں یہاں پر برادری سسٹم بڑا دیپ روٹڈ ہے اور یہاں پر لوگ سیاست میں بڑی ذاتیات پر آ جاتے ہیں چکوال کے اندر اور چکوال کے اندر فیض جابی دور بھی ہے وہاں پر بھی انہوں نے بڑے کام کرائے میں ہے تو وہ فیض جابی دور جتنا چکوال فیض جاب ہوا تھا اس فیض جابی کا جو سارا اثر ہے وہ آیاز امیر صاحب کے پاس جا چکا اس مرتبہ ابھی بھی بات یہ ہے کلوز ضرور ہے لیکن سردار نجف حمید صاحب انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو فیض جاب کرنا ہے اور ان کی سپیرٹ جو تھی نا وہ وہاں پر جلسے میں آئی تھی انہوں نے بیان بھی کی تھی ایاز امیر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا تھا گجرات چلتے جی ایک چیز میں بتا رہا تھا کہ ایاز امیر صاحب کے والد صاحب انیس سو ستر میں ایک سو چالی سیٹیں پوری کر کے دینی ہے میں نے ایک سو سے ایک سو چالیس کے درمیان مسلم لگ نواز کی ٹوٹل پورے مجھ سے شیٹیں بتائی ہیں سو آگی تو میں جیت گیا ایک سو چالیس آگی میں جیت گیا تمام لوگوں نے بولا یہ سارے انٹرین خواتین و اقلیت میں لاکھا ہے ایک میں میں بھی پیدکشن دے رہا تھا کسی نے بولی ستر لون لگ کی پچاس سے دو سو چھ سٹ کے درمیان ہوں گی اور اگر پچاس ہوئی یہ تو نہیں کیا رہا یہ تو نہیں کیا رہا یہ سو سو چالیس ایک سو چالیس چلیس کو کم کر لیتے ہیں کم کریں چلیس کو کم کر لیتے ہیں چلیس ماریا نے کھانا نہیں گوایا میرے سامنے روٹیہ رکھی میں نے کہا 1, 2, 3, 4, 22 ان کے کھائیں آپ کو کیا ہے نہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہے دو کام کرتے دیکھیں حسن کا فیر ابھی اس کو میں 140, 120 پر لائیں اپنے شروع ہی اٹھار دیکھیں حسن کا فیر انیلسز ہے کہ PMLN سنجری کر رہی ہے پنجاب میں سے اس سے سنجری کیا ہوتی ہے آپ توڑی بتائیں نا چلے ٹھیک ہے دیکھیں نا آگے چلے جی آج میں آواز پڑی تھی تھوڑا آگے چلے کہاں چلے بلکہ بریک پہ جاتے بریک پہ جاتے کریں جی یہ تو یہ چکوال جو ہے یہ سارے کا سارا آخری جو پاڑی ہے وہ بھی village نہیں ہے شہر ہے چونکہ اٹھ پٹو تہلیو جرنیل نکلتا ہے اٹھ پٹو تہ برگیڈیا نکلتا ہے اٹھ پٹو تہ کرنل نکلتا ہے اور دیار نا ٹان پڑ یعنی وہ ایسے دیارتی نہیں ہے تارے کے سارے لوگ پڑے لکھے ہیں سر اب اس سے جو مطلب اخذ کرنا ہے وہ کر لیں ہم بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو پھر ہم گجرات کروں گے اپنے مطلب اس تغزی سے ہر سے اپنے مطلب اخذ کر لیں ہمارے ساتھ رہے گے پلیز ہمارے ساتھ رہے گے ہمارے ساتھ رہے گے موسیقی ہمارے ساتھ رہے گے ساتھ رہے گے لہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گوم گوم آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر بس تین پانچ دس مر لاؤ اور ایک کنال کا پلوڈ لیا اور ہوگے انٹرٹینمنٹ شروع تو اپنا فون نکالے اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹیپل ری نائے نیتھ سیون لہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوز ہے اٹھ 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 کے ملا کیا دجھ کو رہے گا ہر پل روتا چھٹکتے پیارے پکڑ لے اصلی شہد پہ کیا سمجھوتا اصلی اصلی فلکریم ملک ہے ملاوٹ سے پاک جو دیکھ کھلے دودھ کے مقابلے میں بھرپور زائقہ اور بچک بھی خوب اصلی فلکریم ملک سمجھدار اصلی ہی پیتے ہیں اجوبا بیوٹی کریم فائٹ کری اگنسٹ سندھی دلنس اگ جاؤ گلو سے بھی آگے اجوبا بیوٹی کریم بیگ بینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کے ایٹ پہ رپیٹ بائٹ لو لائٹ لو اس لیے تو بہنا ماما دادا جان کو یعنی پورے خاندان کو چاہیے بہترین آئرن سپلیمنٹ صرف کرشی شربتے فولا آئرن کی کمی دور زندگی بھر پور جلک بیوٹی کریم بنائے چاومنگ بیگ بینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کے ایٹ پہ رپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بیگ بینز ہارٹ بیڈز بیگ بینز ہارٹ بیڈز کے ایٹ پہ رپیٹ بائٹ لو لائٹ لو لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگون آگر نئی مین جیٹی روڑ پر کو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹریپل وان ٹریپل ری نائی ہیٹ سیون لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیبز یہ اجھوبا بیوٹی کریم فائٹ کری اگنسٹ سندھی دنس سک جاؤ گلوس سے بھی آگے اجھوبا بیوٹی کریم مائس کڑوی زندگی کو سوڑا سا میٹھا گھا نیچرل بینیفٹس جو دودھ کو بناائیں اور بھی ہیلکی جھلک وائٹ نیسی رکھ اس کے ہنڈر پرسن بٹانیکل ایکسٹریکٹس اور سیفرون سکن کو دیں نیا گلو ایکسٹرا ریزالٹ کے لیے جھلک یا کسی بھی کریم میں میکس کرو اور دیکھو ٹین ایکس زیادہ گلو گلو کر جمکے اس مہنگائی میں باہر کی جگہ لیکوٹ یہی تو اس کا ایک ڈراب جھاگ بناتا جائے جمی چکنائی بھی کاتے آسانی سے اور پڑے استعمال میں سستا میکس لیکویڈ باہر سے تین گناہ زیادہ سفائی بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بیگ بینز ہارٹ بیٹس بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو لہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جی تی روڈ پر کو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹریپلری ڈائیٹ سیون لہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیبزہر نیسا کولیجن بووسٹر بناائے آپ کی سکن کو سموذر فرمہ اور سموٹلس اپراہور ینگ ایم برائیٹ ہمیشہ ہمیشہ لائٹ نیسا کولیجن بووسٹر موسیقی این اے سکسٹی نائن تھا یہ بڑا مقابلہ ہے ہائی پروفائل مقابلہ ہے خاندانی سیاست بھی آگئی ہے ڈراما بھی آگیا ہے یہ بڑا سٹار پلس محول ہے اس پورے ہلکے کے اندر کیونکہ چودری سالک حسین صاحب پی ایم ایل کیو سے یہاں سے الیکشن لڑے ہیں اپنی پھپوں کے خلاف کیسرہ الہی صاحبہ جو ہم جانتے ہیں جو پورا فیملی ڈراما ہے کازنز کے درمیان لڑائی وہ انڈیپینڈنٹ ہے تحریک انصاف کے حمایت شدہ اور پچھلی مرتبہ چودری پرویز الہی صاحب نے نشست جیتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ایل میرے خیال ہے خابر صاحب آپ سے آغاز کرتے کیونکہ آپ زیادہ قریب بھی ہیں اور ان کا گاؤں ان کے ساتھ ہے اس حلقے میں نا آدان سے بھی وہ حلقے سے بھی ہاں اگر تو یہ کاف لیگ کا پی ایملین کے ساتھ وہ جو اتحاد تھا وہ قائم و دائم رہتا تو پھر یہ سیٹ چانسز تھے کہ اچھا مقابلہ ہوتا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے رام سے جو کیسرہ الہی صاحب ہے جو پی ٹی اے کی جتنی بھی موجود ہے اس کے جو صدرہ چودری پرویز الہی صاحب ان کی زوجہ محترم ہے اور وہاں پہ کافی ایکسائٹمنٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیسرہ الہی صاحب ہے سیٹ نکال لیں اچھا جی چوئی صاحب کسرہ الہی صاحب کسرہ الہی صاحب مجھے ایک ایموشنل ووٹ پڑے گا ان کو ایک ایموشنلس کا بھی ووٹ ہوتا نا مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا پچھلے دو مینے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی عمر کے آدمی کو آپ نے ابھی تک جیل میں ڈالا ہوا مینجمنٹ کیا بنتی ہے مجھے نہیں پتا آخر میں لیکن مجھے لگتا ہے she'll get a lot of advantage for جو سالحالات ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھائے ملے گئے یہ پھپی اور بھتیجہ آمنے سامنے it's very unfortunate پہلی دفعہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مگر I think یہ sentimental vote بھی اس کا ہے اور نون لیگ کا کوئی ویسے مستقل امیدوار ادھا سے رہا نہیں ہے اور اس بار گو کہ وہ accept نہیں کر رہے مگر انہوں نے پھر بھی کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا کاف لیگ کا آخری منٹ کے اوپر کیونکہ جو understanding تھی vote of no confidence کے بعد اس کے مطابق seat adjustment نہیں کی گئی نون لیگ کی طرف سے ہمیشہ وہ یہی دکھی روتے ہیں 90 سے کہ ہم سے جو promise و عادہ کیا جاتا ہے اسے وفا نہیں کی جاتی اس بار بھی نہیں کی گئی کیسرا سائبا جی last time بھی جب اس والے حلقے پر انتخابات ہوئے تھے دو رشتہ داروں کے بیج میں تھا پرویز الائی صاحب تھے پھر چودری مبشر تھے چودری مبشر نے چھ مہینے پہلے بولا کہ میں withdraw کر لوں گا اور اس کے بعد دو دوار کود پڑے ایک بار پھر اتخابات کیا تھا لیکن اس ٹائپ پہ بھی پرویز الائی صاحب کو ووٹ ملا تھا مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یہاں بھی سالک صاحب کے کمپیرزن میں پرویز الائی صاحب ہے تو بہت بہت قریبی رشتہ ہے وہ والا قریبی رشتہ نہیں تھا لیکن یہاں تیسرا الائی i would agree to the panel کے ساروں کا جو تجزیہ ہے that is correct اگری اینون لیگ نے ڈچ مارا بلکل ڈچ نہیں ہے جی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں یہ جو بات کی جارہی ہے ٹیزی میں ساری نیچے ان کے لئے کے ساتھ تعم کر رہی ہے چوزی سالک کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ چوزی سالک صاحب کو سپورٹ ہوگی آپ بھی دیکھ لیجئے گا کال پولنگ ہے اور پولنگ میں آپ نتیجہ دیکھ لیجئے گا مکمل حمایت ہے جی کوئی کاف لیگ اور مسلم لیگ مون کا جو اینے وقت خلاف نہیں ہے they are one party میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ کیوں ضمنی ہوئی مسلم لیگ نواز میں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ تشکل سے رکھا ہے لیکن مکمل سپورٹ مسلم لیگ نواز کی ان کو ہے اور کال آپ دیکھئے گا مسلم لیگ نواز کا سارا ووٹ پی ایم ایل کیوں کو ان کی بات چیز رک نہیں گئی تھی اس ساتھ بات نہیں بنی تھی نون لیگ کے ساتھ مجھے ایک ساتھ مانگ رہے ہیں مجھے ایک ساتھ مانگ رہے ہیں جس چیز کا آپ کے اتعادی کو فائدہ ہونا ہے آپ نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا آپ انانونس کیوں نہیں کریں گے کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں یہ خاموشی سے کرنے کی ضرورت کی یہ تو خاموشی سے وہ ہوتا ہے جس میں آپ دکھانا اس کو چاہتے ہیں لیکن حمایت اس کی کرنا چاہتے ہیں ہلکے کی سیاست میں ہلکے میں ایسا ہی ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوتا یہ جی کہ مثال کے طور پر ایک سیٹ کی اوپر اوپر والی سیٹ کی اوپر وہ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک پارٹی کو لوگ اور نیچے والی بھدوسروں ہی دوار کر رہے ہوتے ہیں مخالف کو تو یہ ہوتا ہے یہ ہلکے میں چوہدری سالک صاحب جیت رہے ہیں شجاہد صاحب کے ساعتا ہے جی جائیں گے اگلا حلکہ گجرات کا میرے حالہ وہ کیسا ایلائی زیادہ اموشنل اینگل بھی ہے پرمیس ایلائی ان کو تاثر نہیں کر رہا گجرات کا اگلا حلکہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جہاں پر ایک کینڈیڈیٹ کمرزمان کائرہ صاحب لالا موسا اس علاقے سے گجرات نہیں کہلاتا ہے لیکن اس میں علاقے لالا موسا ڈنگا وغیرہ ہیں کمرزمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹیز ہیں لاشتیم کائرہ صاحب نہ صرف ہارے تھے بلکہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے پچھلے دونوں الیکشن میں نون لیکھ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں چودری نصیر احمد صاحب ہیں اور وہ پاک فضائیہ کے جو سربرا ہے ان کے بھائی بھی ہیں اتفاق سے اور پاکستان تک کے ہے سید وجاہد صاحب سید وجاہد صاحب لاشت ایلیکشن میں پاکستان تیری کے انصاب یہ ایلیکشن جیت گئی تقدمہ پینتیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیت گئی تھی اب کائرہ صاحب یا نصیر صاحب یا پی ٹی آئی جناب یہ پر کیا سے شروع کر رہے ہیں جلی آرہے ہیں یہ آلہ رہا ہوں میں اس بطالے کوش نہیں گئی سکتا کیونکہ چودری نصیر ایک بریک ڈاؤن آدھس ہمیشہ وہی الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے چاپر ایک باز صاحب کو پچھلی دو مرتبہ وہ جو ہے ٹکٹ ملا اس مرتبہ کوئی وجہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا اس کا ڈیفنیٹلی جو لوکل ان کے ساتھ اٹیشٹ لوگ تھے ان کا رییکشن آئے گا اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ مستملی نواز کے ٹکٹ کو کتنا جو ہے نا جو شیر کے سیمپل فائٹ کن دو کے درمیان یا تینوں کے درمیان دو کے درمیان آنا جو کے کون کون ہے جو کے پی ٹی آئی ہے اور پی ایم 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 کائیرہ صاحب لڑائی میں ہی نہیں آپ کے خلال میں اس بار بھی کاشف صاحب دیکھیں میں صرف ایک فیکٹ جی 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 جعفر اقبال صاحب نے لیا سو شاہ برادری کا ووٹ ہمیشہ اکٹھا رہتا ہے اور عمومن ایک ہی امیدوار کو پڑتا ہے ابھی ان کا بھتیجہ جو پچھلے دفعہ میں نے بنے تھے ان کا بھتیجہ یہ جو وجات شاہ صاحب ہے ان کے بھتیجہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میری بات ہوئی دوستوں سے ادھر کی شاید گجرب رادری کا ووٹ اکٹھا ہو جائے کہ پہلے چودری جعفر اقبال چودری کمرزمان کائے تھا ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا تھا شاہ برادی لے جاتی تھی کارینا صاحب نے کل اس نے کمنٹ نہیں کیا کچھ کمنٹ نہیں کیا چودری جعفر اقبال ابھی بھی نون لیگ میں ہی ہے تو وہ کھول کے آکے تو یہ حمایت نہیں کر سکتے جس سائلنٹ حمایت کا پچھلے والے حلکے میں کاشت ذکر کر رہے تھے ایک وہ اندر سے انٹرنل ڈریفٹ کی وجہ سے بھی ایک سائلنٹ حمایت آگے آ جاتی ہے چودری جعفر اقبال دوہزار تیرہ میں جیتے ہیں پھر پی ٹی آٹھارہ میں جیتے ہیں کائرہ صاحب تو دوہزار دوہزار آٹھ میں جیتے ہیں جا کے and you also agree کہ even this time کائرہ صاحب is not in the race یا نہیں یہ والے فیکٹرز تو دیکھیں you never know I think he is in the race اور میں اس وقت سے کہوں گا کیونکہ جعفر اقبال صاحب خاموش حمایت کر رہے ہیں even though کائرہ صاحب deny کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ accept کریں گے بندے کو مشکل میں ڈالنا ہے ویسے اس حلکے میں نہیں نہیں مطلب اگر ان کے ووٹر کو انہیں اٹریک کرنا تو وہ نہیں کہیں گے بڑی خبر کیا بڑی خبر یہ ہے کہ اس حلکے کی اسیسمنٹ ہے اس سوالے سے میں اور حسن یو ایک ہی پیج کے اوپر ہے ایک ہی پیج کے اوپر ہے کائرہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو بتا دوزار آٹھ کا وہ بھی ان کے میرے خیال میں قسم کی شہادت ہوئی تھی تو ایک سیمپتی ووٹ اگرہ صاحب کھلکے کے اندر انتہائی عدب کے ساتھ بڑے لیڈر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ یونین کونسل ٹائپ ہے وہ کوئی ام این ایم سیلیکشن ان کے بس کی بات نہیں ہے یہاں پہ دوزار دو میں جب کہیں اور نہیں انہوں نے نازم کے الیکشن جیتے تھے کیا بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ پارٹیوں کا ووٹ اب اس کی پارٹی کا ووٹ نہیں ہے اور نون کی پارٹی کا ووٹ ابھی مسئلہ یہ ہے کیونکہ برادریوں کا ووٹ بھی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہر الیکشن ٹرانسویشن میں کہتے ہیں جی دھڑے بندیاں ہوتی ہیں اگر دھڑے کٹھے ہو گئے کسی جگہ اگر دھڑے کٹھے ہو گئے اگر ہو گئے اگر دے پھر اگلی ذراحل کے پر اوپر جٹ کا ووٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو سیاسی الیکشن ہو رہا ہے تو پھر یہ جو پاکٹس ہیں میری برادری رہی ہوتے بیٹی ہے تو ہمیں نو بوٹ دے گی تے انہوں ہوتے جڑے نو سونے دا تہنا چاہتا آج پہنانگے تے اب آسی صاحب پنگڑے پوندے آجنگے کاشم کاشم کر دے نو ساچ تینگ ایک پارٹی کے امیدوار بادامی اور اس کے بہترین مخالف جو دونوں ایک امیدوار کو بوٹ دیتے ہیں جب وہ پلٹیکلی چارج سیچویشن ویچ ان پاکستان انس تو لہذا جو آپ جو یہ کھانے میں کھانے لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اٹھ بل نٹ ایک بوٹ تے لکھ دو پہتریکن صاحب دو سو سیٹا شروع ادھا سے شروع کرو دو سو سیٹا ہون اسی انہوں غلط ثابت کرنی کوشش کرتے ہیں کرو کرو اے اسی سارا چھوٹے رہو ہوں گے چوری صاحب کس طرح غلط ثابت یہاں تک یہ بارہ بچ جائیں ہیں مطلب جتیہ ساکھ کھانگے یار یہ میں یہ نہیں کہا رہا کائرہ صاحب جیت رہے ہیں ام سینگ دس تائم یہ بہتر لڑائی اور میرا ابھی یہ خیال ہے کہ شاہ برادری کا ووٹ بھی تگڑا ووٹ ہے پی ٹی آئیم میں لاک کر وہ ووٹ کیے واجات جیت سکتے ہیں الیکشن چیز ہلکے میں میں بھی اگریہ کرتی ہوں کہ شاید کائرہ صاحب اس طریقے سے ووٹ نہیں لے سکیں گے جتنا غالباً ہے ریس میں لیکن تیسرے نمبر پہ آنا بھی تو ریس میں ہوتا ہے یہاں پی اے لینڈ توپ پہ ہوگی پھر پی ٹی آئی ریس تو ریس ہی ہوگی چلے جی آگے بڑھتے ہیں نیسے ماریا ایک سو بیس پہ لے آئے ہیں چوئی صاحب کچھ تھوڑی آبی میرے بانی کرے دو سو سے نیچے آگے کوشش کریں آگے ایک سوکر کرو چھاٹ سیدھا چھوڑ دی آنے اگر انہا چھڑ دے تو تسی کی کھا کیا کر لے پھر دوس آپ کا ہلکا ڈسکس کر رہا ہے بھائی آپ کو دل نہیں کر رہا پھر دوس آپ کا ہلکا ڈسکس کر رہا ایک بار ایک پتری رکھیا جب آئی پی پی میں آئی ہیں تو بڑے کانفیڈنس کے سامنے کمزور قدم نہیں رکھیا مگر مسئلہ ادھر ہے چودری ارماغان سبحانی جو ان کے مدھے مقابل ہیں اتنے تگڑے امیدوار ہیں تو وہ بڑا مسئلہ پڑتا ہے اور آپ کے پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ بھی آپ کے حامد رضا صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا ایک ووڈ بینک رکھتے حافظ صاحب کی بات کرتی ہاں جی سو کاف لیگ دو ہزار دو اور آٹھ میں ادھر سے جیتی ہے پھر نون لیگ تیرہ اور اٹھارہ میں جیتی ہے آپ کا بتائے نا آپ کا مجھے لگ رہا ہے ذرا ہلکہ ہی پڑ جائے گا آگوں کے میچ میں مزہ تو آپ کا کی وجہ سے آپ کا کام کرنا چاہیے تھا آپ کا صاحب نے جو کام کیا آپ کا صاحب کو وہی کام کرنا چاہیے تھا ٹکٹ لے کے درازوچ چوہان صاحب نے ایک تعلہ لگایا تھا مازرک گومن صاحب ہمارے ملک کے اندر جدر خواتین صرف اپنے آپ کو ریزرف سیٹس تک محدود رکھتی ہے جو عورت الیکٹرل پولٹکس میں اترتی ہے میرا تو اسے سلام ہے اور دو توک اور دبانگ انداز میں اترتی ہے کبھی فٹبال کھیلتی ہے کبھی سائیکر پہ چڑ جاتی ہے اور چالی صاحب کہتے ہیں خودکشی کرنا اچھا سی ٹیجر جی شروع کرتے ہیں دیکھنے دوکٹر نے کام کیے ہیں اپنے ہلکے کے لوگوں کے ساتھ گراس روٹ کے اوپر وہ موجود ضرور ہے لیکن دیکھیں وہ ایسا انڈیپینڈنٹ ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ نے وہ سیٹ نکال سکے ایپی پی کا ووٹ بینک نہیں ہے تو ان کے پاس اگر کوئی ٹکٹ ہوتا تو وہ پھر مقابلے میں تھی دیکھنے اگر ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہے کسی بڑی پارٹی کا تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سبان 2018 میں بھی ہار گئی جس کو چھوڑ گے رہی ہیں حسنی سیٹ پی ایم 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 کو دے رہے ہیں اب میں کہوں گا پارٹی ہے وہ کہے گا اس کے بعد تو سمبل ہی نہیں ہے وہ پارٹی کیسے ہیں وہ تو آزاد ہیں سارا دو دن سے یہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں آزاد نہیں کہتا میں ان کو آزاد نہیں کہتا ہے میں ان کو مادر پدر آزاد کہتا ہوں پھر باؤ کرنے لگا ہے اس کو رکھو جب بہت شروع ہوتی ہے باؤ لے کے آجاتا ایک بات ایڈ کر دوں گے پھر بھی آخری ہار گئی تھی مگر مسئلہ ایک اور ہے ان کو شدید پرابلم ہوئی تھی ابھی جب IPP seat adjustment کر رہی تھی کہتی ہے میں اپنے ہلکے میں اتر کے بات ہی نون لی کے خلاف کرتی ہوں میں ٹی وی پہ آنے جوگی نہیں رہی مسئلہ پڑ گیا ہے کہ نون لی کے خلاف تو بیانی ہے ہم آگے چلا رجی کاشر صاحب شاہدی صاحب جانی ان کا گجروں میں اور ویسے بھی ہلکے میں بھی کافی انفرنس ہے لیکن now you are going to have political results with political repercussions so nobody can sit tight ہاں جی میں آتے جیترے ہم آنے ساری یہ نون نے جیترے ہم آنے جی ککلی حمد صاحب اس کے بعد آگے ہیں دیکھیں ظاہرہ ہمارا حلکہ سیال بورٹ کے اندر تو آپ کا یہی ہے ان کے نہیں ہمارا حلکہ سیال بورٹ کے اندر ہمارا حلکہ سیال بورٹ کے اندر ہمارے نیبرنگ کا اندر لیکن ان کے والد مرہوم ان کے چچا مرہوم وہ ماضی کے اندر میں منسٹر رہے ہیں تو اچھا خاصا ان کا وہاں پہ آپ اپنی رائے بھی دیں آپ کو کیا لگتا ہے پی ایم ایل ایم یہاں گا مشکل میں آپ کی طرف ہے مشکل ہے ایپی پی کا کیا بوٹ ہے کون ڈالے میں نے نظریاتی بوٹ کام ہے ہمیں ریس بھی نہیں ہے اونا دے کارا لے انہوں نے بوٹ نہیں پان لگا مشکل ہے مشکل ہے ایسے حلات نہیں ہے ایسے حلات نہیں ہے کی ترجمانی کرنے کو شش کی سیالکونڈ کا اگلا حل کا شاید کچھ ان علکوں میں سے جن کی کل کے پورا دن بہت بات ہونے والی ہے پہلے بھی بات ہو چکی ہے خاجہ عاصف صاحب نے عثمان ڈار صاحب کو ہرایا تھا وہ مشہور زمانہ آپ کو یاد ہے وہ ایک ٹیلی فن کول کا بھی تذکیر ہوتا ہے ڈیڑھ ازار وٹ سے راؤنڈ اک کر رہا ہوں ڈیڑھ ازار وٹ سے خاجہ عاصف صاحب جیتے تھے اور اتباہ سب کو معلوم ہے خاجہ عاصف ورسس جولہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ مطرمہ ریحانہ ڈار صاحبہ تو اب یہ میں خیال بہت ڈسکس ہوگا کل چلے بھائی آپ سے شروع کر دیں خواجہ عاصف جی خواجہ عاصف نے اپنا دیکھیں تو کمپین بڑی چی کی اور واقعی کبھی جلیبیاں کھا رہے ہیں کبھی سموزیں کھا رہے ہیں ماجی بھی اس طرح نگلی ہے ماجی گزر گیا نا آپ تو حال کی بات کریں نا نہیں نہیں ماجی نہیں کہہ رہا ماجی کہہ رہا ماجی نے اچھا مطلب کیا اپنا جو ہے وہ مظلومیت کا ووٹ لینے بھرپور کوشش کی ہے ان کی کمپین انہوں نے بھی کوشش کی دور جانے کی گلیوں میں گئی ہے لیکن خواجہ عاصف نے جو اپنا پاور شو کیا ہے بہت ایزی لی بہت ایزی لی اور اس کے اوپر بڑا پروبلم بھی ہوا تھا اس کے بعد پھر اب اب obviously sympathy ووٹ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو دفعہ کیوں میاں صاحب کو جانا پڑا سیال کوٹ میں تینوں کو جانا پڑا مریم بی بی شبابہ دو پکٹے آئے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیوں جانا پڑا سیال کوٹ ایک دفعہ گئے نہیں ایک دفعہ وہ گئے مریم نواز سارے گئے ایک ہی سارے گئے ریحانہ ڈار تھا مجھے لگتا ہوں انہیں بڑا تگڑا قسم کا وہ ان کو دے رہی کمپٹیشن ہے کسی کو پتا ہے کہ پچھلے لیکشن میں ماں جلسہ کس نے کیا تھا نون لیگ کی طرف سے فور بڑا شریف صاحب شبابہ شریف صاحب 12-13 جب نون لیگ کا زور چل رہا تھا شبابہ شریف مریم گئی تھی اوٹر یا نہیں گئی تھی نہیں شبابہ شریف مریم تو پچھلے خبہ صاحبی کی باری تینوں کی دنوں پہنچ گئے تھے کیوں پہنچ گئے تھے اور پھر بتا رہی یہ میرا مو پگڑ کے خواجہ آسف کہ یہ میرا لال ہے کوئی ضرورت پڑی ہے نا چل دی بس کے لئے چاہتیوں پر سیالکورپ کی چاروں سیٹوں کا ایک اسیسپنٹ دیں شبابہ شریف شبابہ شریف دیکھیں میں نے تو یہ خواجہ آسف ہار رہے ہیں بڑا مشکل ہے مقابلہ ہوگا مگر یہ جو ایک لہر اور ہوا اور سکر میں شروف لیے اور یہ ماجی نے باقی جو سٹینٹ ہی ہے میں کسی کو کوٹ کرنے لگا ہوں لیکن نام نہیں لوں گا ہماری بھائی ہیں سیالکورپ گئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے ایر بھائی سے میں نے وہ پروگرم چل رہا ہے میں نے انہوں کو کال کیا میں نے کہا حالات کیا ہیں اس نے کہا اس نے جو اپنا نقشہ کھینچا سیالکورپ کا اس کا خیال میں تو یہ واک اوبر ہے وہ خود آئیں گے میرے خیال ہے کل پرسوں ہمارے پاس آئیں گے اب بھی آپ دیکھ رہی اچھا میرے یہ سسرال کا حلکہ رات کو رات کو ڈار فیملی چکے بزنس مین ہے پسے پسے آیا تو رات کو جیت کی مٹھائییں لوگوں نے کھا لی تھی اور اس حلقے کے ساتھ وہی ہوا تھا جو کراچی میں شباز شریف اور فیصل بارڈا ہوا تھا نا وہ ہزار بارہ سو پانچ پانچ کالز سباٹ کے جیت گئے exactly so that what happened اس دفعہ جو ہے دیکھیں آپ کا آپ کا اچانک فیکٹر نہ کہیں آیا تو میرے خیال میں ہنس ڈون بھائی بھائی آپ کو بھی سسرائیوں پر سے بھائی بھی ہزار پانچ کراچی بھائی 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 ہزار پانچ کراچی پانچ کراچی پانچ کراچی پانچ کراچی بھائی 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 ب نوشین صاحبہ بڑی کمفٹیبل پوزشن میں ہے مگر نوشین صاحبہ بڑی کمفٹیبل پوزشن میں ہے ایک دو پہلے ایک دسکلیمبر دی دو علی زی good friend of mine سوہتا ہے وقت جائے گی 2002 میں ملی صاحب دیفنس منسٹر بھی رہتے سٹیٹ منسٹر غالبا جیتے تھے مگر بھارال ایک تو وہ کیا ہے ان کا نشان کیا ہے کواں بڑی بڑا مشکل نشان ہے اچھا دو ہزارہ سارے کا سارا جو ہے بیٹھی ہے سیالکورٹ جو ہے یہ پی ایم ایم نے جیتا تھا اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ دو سیٹوں کے اوپر نیشنل سمبلی کی سیٹوں کے اوپر پی ٹی ای جو ہے ایک فیکٹ ایٹ کرنا آپ کو یاد ہوگا جب وہ فوق کا ذکر ہے پورے پولنگ کا پورے پولنگ پورے ہلکے میں پورا ہلکہ دوبارہ الیکشن کرائے گیا حالانکہ تک کمپلین جو نون کیا ہی تھی فیبری دوہزار اکیس پورا ہلکہ اور پی ایم ایل این تھوٹ یہ واک آور مل گئی جیت جائیں گے چورانوے ہزار ورسز ایک لاکھ دس ہزار چورانوے ہزار تحریکین صاحب ایک لاکھ دس ہزار میں نے اگلے دن اخبار میں دو دن بعد خبر پڑی کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے انہوں نے کہ آخر ہم اتنے کم معجل سے کیسے جیتے ہیں so it wasn't an easy walk over اب موجودہ حالات اس میں ایڈ کر لیں اس وقت خیر کافلی کا انگیٹ نیچے ایم پی بھی تھا جو کہ بہت وہ رسل he was very influential پر مجھے لگتا ہے close idea اتنا آسان نہیں ہے چلے ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں پیرا خارووال کے جو حلقے ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے اس سیال کو ٹورالیس ہم نے cover کر لیا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پنجاب کے مزید آگے جو نشستیں ہیں ان پر گفتگو کریں گے جو دیکھ کھلے دودھ کے مقابلے میں آپ کی گھر بھر کو اصلی ٹوانائی بھر پور سائی کا اور پچھت بھی اولی اسلی فل کریم ملک سمجھدار اسلی ہی پیتے ہیں جھلک بیوٹی کریم بنائے چاومنگ گلوئنگ ہمیشہ پک کلک گلو ہیلو ہیر اینٹی دیانڈرف شیانٹھو پلس کنڈیشنر اس میں موجود مینٹ اور تیٹری اویل دیانڈرف اور ڈرائی سکیل کو ٹریٹ کریں اور بانوں کو ریفرش میٹ the new you بیگ بینز ہارٹ بیٹ اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کے گیت پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو ایسی بیٹی کربی پسیل 9 لائب ایسی باری اسپورٹ گلڈن پرل میکسلیت مینس فیس واش گہرای میں جا کر درد اور اویل رموک کاری گلڈن پرل میکسلیت مینس فیس واش لگیر فیس گلو ہم جھوم تائے ہر بار تنگی میرے پار جو جھوم ہے سامسول ہیر کلر جلک بیوٹی کریم بنائے چاویگ گلوئیگ ہمیشہ ٹک ٹک گلو ہاتھ آمی کے نایس کڑوی زندگی کو سوڑا سا میٹھا کرنا کیاڈبری ڈیری ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے صرف دس منٹ اوکی اوکی ایل بی ریدی گولڈن پرل ارجن فیشل دس منٹ میلو پالر جیسی فیشل کاریو گولڈن پرل ارجن فیشل لاب یو سکن لاہور انٹرٹینمنٹ سیٹی اور وہ بھی گونگون آگر نہیں مین جی تی روڈ پر بس تین پانچ دس من لاؤ اور ایک کنال کپلوڈ لیا اور ہوگے انٹرٹینمنٹ شروع تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹیپل ری 987 لاہور انٹرٹینمنٹ سیٹی ہپنیس لیوز ایل اجیبا بیوٹی کریم بائٹ کاری اگنس سیدھی دونیس اک جاؤ گلو سے بھی آگے اجیبا بیوٹی کریم سرف دس منٹ اوکی اوکی ایل بی ریدی گولڈن پرل ارجن فیشل دس منٹ میلو پالر جیسی فیشل کاریو گولڈن پرل ارجن فیشل لاب یو سکن آپ بھی عادت بنا لیں جھلک وائٹ نی سیرم اس کے 100% بٹانیکل ایکسٹریکٹس اور سیفرون سکن کو دیں نیا گلو ایکسٹر ریزالٹ کے لیے جھلک یا کسی بھی کریم میں میکس کرو اور دیکھو ٹین ایکس زیادہ گلو گلو کر جم کے گولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش کہرائی میں جا کر درٹ اور آئل ریموو کریں گولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش بسکانی ڈائجیسٹیب بسکٹس ہول ویٹ گوڈنس سف دس منٹ اوکی اوکی آئل بی ریڈی گولڈن پرل ارجن فیشل دس منٹ میں لو پارلر جیسے فیشل کر دیو گولڈن پرل ارجن فیشل لاب یور سکن بیگ بینز ہارٹ بیلز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹ کے گیٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو ارے واہ 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 کھیل کا میدان اور اتنے نوجوان لیکن سب سو رہے ہیں آو دھرا ارے بھائی آپ لوگ سو کیوں رہے ہیں یار بھائی کو جگہ ہیں ارے کون ہو تو بھائی کو بھی جگہ ہیں بھائی بھائی ویگیو بھائی تماغ سٹے اوہ اور کتا سوے گا بھائی جاگ جا اوہی ہلو سڈڈا جی میچ کیسی سو نہیں رہے جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں نئی بھائی آپ سو رہے ہیں الیکشن میں اگر آپ بوٹ نہیں ڈال رہے تو آپ سو رہے ہیں جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی کرچے سے چھٹکارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں نیسا کالیجن بوسٹر بنائیں آپ کی سکن کو سمودھر، فرمہ اور سپورٹلس اپ رہور ینگ ان برائٹ ہمیشہ میں نیسا کالیجن بوسٹر جہاں سمندر موج میں ہوتے ہیں جہاں میٹھی بولیاں بولی جاتی ہیں وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان پارلے آئیورویدک کریم بلیچ اس میں شامل نیچرل ہرپز بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی جلد ملائے نکھار اور بالوں کی گروہت کو بڑھنے سے روکے پارلے آئیورویدک کریم بلیچ پاورفول، جیورابل موٹر سے چاہیے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائیر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی رویل ساتھ زندگی بھر کا اجوبا بیوٹی کریم کا نیو ناچکل فارمیلا بے نیو اورا وائٹ پور التیمت پیرنیس اگ جاؤ گلو سے بھی آگے وید نیو اجوبا بیوٹی کریم بلینی ہے کلو کارل ڈامیج گرتا نہیں سکن پے چڑتا رہے بی کون بی فن بی او بی یم بلینی ہے کلک ہر رنگ می لگو یاں بلینی جھلک وائٹ نی سیرک اس کے ہندر پرسند بوتانیکل ایکسٹریکٹس اور سیفرون سکن کو دیں نیا گلو ایکسٹر ریزالٹ کے لیے جھلک یا کسی بھی کریم میں میکس کرو اور دیکھو تین ایکس زیادہ گلو گلو کر جنکے میری ہر سوا کا آغاز ہوتا ہے ایک ٹکس I'm Mahira Khan and I shine with sparks نیپون پینت ہائی ٹیک جیپنیز تیکنولوجی سے بنا نپ آن پینٹ ایزیرز نمبر ون پینٹ برانڈ ایزیرز نمبر ون پینٹ بلوچستان میں تین دھماکے انتیس افراد جان بھا تیس افراد زخمی پشین کے علاقے آنوزائی میں آزاد امیدوار اسپند یار کاکر کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا سترہ افراد لکمہ اجل بنے خلاف ایف اللہ میں جے ایوائی امیدوار مولانا عبدالواسے کے دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جان سے گئے پنچگور میں دھماکے سے ایک شخص زخمی ہوا نگرہ بلوچستان حکومت نے تین روزہ سوگ کا اعلام کر دیا سدر اور نگرہ وزیر آزم کی بلوچستان میں دھماکوں کی شدید مضمت انوار الحق کاکر نے کہا حکومت عام انتخابات کے پورام نے نقاط کے لئے پوراظم ہے امن امان کو سپوتات کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی کمیسنر کوئٹا نے پولنگ سٹیشنز کے قریب مارکٹیں بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ملک بھر میں عام انتخابات کے لئے پولنگ کل ہوگی سگ سیکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل چیف الیکشن کمیسنر نے ہنگامی اجلاف سلب کر لیا حکام کو اہم گائیڈ لائنز دی گئی سکندر سلطان راجہ کا چاروں چیف سیکیٹریز اور پولس چیف سے رابطہ چاروں آئی جیز کو سیکیورٹی ہائی لئیٹ رکھنے کی ہدایت مجھے لگتا الیکشن کے نتائج تیشدہ ہیں تو انتخابی مہم میں محنت نہ کرتا میں نے کراچی بھی مسلسل دس تھنٹے الیکشن مہم چلائی چاروں صوبوں میں گیا بلاول بھٹو کا اگر ملکی میڈیا کو انٹرویو کا ایک جماعت کی تاثر دے رہی ہے کہ ان کا قائد وزیراعظم بن چکا ہے انتخابات کی ضرورت نہیں لیکن مجھے پاکستان کے عوام پر بھروسہ ہے کل کے الیکشن میں پیپلز پارٹی بہتر کار کردگی دکھائے گی اور سوشل میڈیا پر بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ اور سائز سے متعلق گردش کرنے والی ویڈیو گمراکون ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے بیلٹ پیپر امیدواروں کی تعداد کے لحاظ سے پرنٹ کیا جاتا ہے معلوماتی ویڈیوز الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر موجود ہیں ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکھیں گے الیکشن کے حوالے سکسوسی پرانس پیشن دیکھتے رہیے اے آر پائی نیوز سرف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھی کپڑے نرم ملائے اوہ ساف ساتھ سوف ایکسل داغو پر ساتھ کپڑے پر نرم ہی گرلز آئی لیکن یہ آوچنگ سکر دیتی ہے میری سکن کو ڈل چھپ جاتا ہے میرا کلو اسی لئے میں یوز کرتی ہوں پام آلیب نچولز ملک اور روز پیٹلز ایکسٹرک سے بنا میری سکن کو بنا صافت اور گلوی پام آلیب نچولز you can feel it امیری سالاتشم موسیقی 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 صحر کو ہورائے تھا اب اس دفعہ یہاں پر کون مائٹ خود یہاں سے election لرن ہے اور دیکھتے ہیں یہ مچنے ہی صور ہیں لا نہیں لرن ہے لیکن مہاں پہ ہم میں وہاں کے ساپ سے کہا رہا تھا یہاں نہیں آ رہا ہے لیکن دانیال عزیز میں یہاں پر آ رہے ہیں جبارو اور لاکھ چوندی صاحب کو دیا نا گولہ مٹیکٹ نہیں لیکن دانیال صاحب کو لرن ہے کہ یہاں پر ہمارا پات نہیں آ رہا لیکن دانیال اس کیاں سے شروع کر رہتے ہیں لیکن پہلے تو دانیال عزیز صاحب کی عوالت صاحب بھی سیاست میں تھے اور کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اس مرتبہ دل سے کمپین بھی کی ہے اور تھوڑے سے وہ ہٹ بھی ہیں تو دیفنیٹلی اس کا نقصان تو ہونا ہے مسلم نواز کو اور مسلم نواز کا ہی ووٹ ریس میں ہے دانیال صاحب یا بات اچھے ووٹ لے کے تیسر نمبر پہ جائیں گے میں کچھ میں نہیں کہہ سکتا لوگ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ٹکٹ کا ووٹ ہے یہ جو کلیم کر رہے ہیں ایسا ان اقبال صاحب کی وئی ان کی وہ حیثیت نہیں ہے لیکن میرے خیال مطابق دانیال عزیز کی پوزیشن ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپسٹ کر پاتے ہیں فائدہ کسی ہوگا ان فائٹنگ کا فائدہ کسی ہوگا فائٹنگ کا فائدہ تو جو پی ٹی آئی کے ہمارے جاہفتہ انڈیپنڈنٹ امیدوار ہے نام ان کا بتن نماز تاہیر علی جاوید صاحب ان کو تو ان کو ہونا ہے لیکن میں تو بیسکلی مین نظر تو دانیال صاحب کی اوپر تھی اور جو مسلمنی نواز کے امیدوار ہے نوار الحدودری صاحب کچھ نہیں کہا جائے کچھ نہیں کہا جائے یہاں انٹریسنگ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیٹ ہیں وہ تو ایسا ان اقبال صاحب کے سپورٹڈ ہیں لیکن یہاں دو اور لوگ ایسے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب ہوگے جو انڈیپنڈنٹ کے طور پر لڑے ہیں اوپر سے جو پی ٹی آئی کے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ ہیں ڈاکٹر طاہر علی جاوے یہ کسی زمانے میں پی ایم ایل این میں ہوا کرتے تھے اور یہ پنجاب کے ہیلتھ منسٹر بھی رہ چکے ہیں تو ایسی صورتحال میں اور اس ٹائم پر بھی دوہزار پانچ کا زمانہ یہ اس ٹائم پر بھی دانیال عزیز صاحب اور ڈاکٹر طاہر کے درمیان اچھی خاصی انفائٹنگ پی ایم ایل این میں ہوتے ہو رہی تھی سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دانیال عزیز صاحب کے اور یہ جو کینڈیٹ انوار الحق چودری ہیں جو کہ ایسن اکوال صاحب کے سپورٹڈ ہیں ان دونوں کی لڑائی میں ڈاکٹر طاہر فائدہ اٹھا جائیں گے کیونکہ یہ پی ایم ایل این میں بھی رہے ہیں اور بڑے عرصے سے سیاست کے اندر ہے تو کوئی نئے شخصیت نہیں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہرسائن کرتا ہے کہ جو امیدوار آتے ہیں نیشنل سمبلی میں وہ نیچے اپنے ونگز کیا لے کر آتے ہیں ونگز مطلب دو جو ایم پی اے کے امیدوار ہوتے ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں بڑا ضروری ہوتا ہے ونگز کے بغیر تو الیکشن آگے بنتا ہی نہیں ہے نہیں کئی لوگ خالی انڈیپنڈنٹ بلاڈی ہوتے ہیں ویڈاوٹ ونگ بھی کئی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں نیشنل سمبلی کا اسے پاکستان کا شہری ہونا اس کے لیے ضروری ہے اور کئی ایسی حلکے ہیں جہاں پر بغیر ونگ کے بھی امیدوار آتا ہے انڈیپنڈنٹ آتا ہے اور الیکشن جیت بھی جاتا ہے تو بیسیکلی جہاں پر جہاں پر ونگ بیٹر کریں گے اگر ایسن اقبال صاحب اپنے بیٹے کو بھی لانچ کرنا چاہ رہے تھے امید اقبال کو جو اس حلکے میں بڑے متحرک رہے ہیں سو دانیال کبھی یہ والد کا ابائی حلکہ ہے ادھر بڑی اسر و رسوک رہے ہیں ان کا سو یہ بون آف کٹینشن رہی ہے کہ بھی ہماری اگلی جنریشن آتی ہے تو ہم نے بھی آگے بیٹوں کو کھڑا کرنا ہے وہ میرے حلکے میں اپنا بیٹا کیوں گھوسا رہے ہیں مگر ابھی بھی انبار الحق صاحب بڑے قریبی دوست ہیں ایسن اقبال صاحب کے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گا ادھر میا رشید گروپ جس کی جانب ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا پرڑا بھی کافی بھاری ہو جاتا ہے مگر اب دیکھیں اس دفعہ ای بلیو جتنا لڑے ہیں جتنا ایسن اقبال صاحب نے اس کے اوپر پوزیشن لی ہے تو بٹ نون لی تگڑی ہے مگر مگر دانیال عزیز you cannot factor him out of the race ان کی اعلیہ 2018 میں جی 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 میں نا سی جنا nothing to add to this جو کہ چکے ہیں ٹھیک ٹھیک سی notwithstanding what you are discussing میں دو چیزیں جو آپ سب کے سامنے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ رائے دے ہیں جی سر کہ مسلم لیگ این کے حق میں کون سا بڑا تاریخی آسمانی زمینی حقائق کی روشنی میں بہت بڑا فیکٹر آگیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا بہت بڑا کلیم ڈالا ہے کہ ہم دیت رہے ہیں ایک ہوا کرو نمبر ایک نمبر دو what has gone against the other two parties pti and people party کہ ان کو disadvantage ہوگا اور مسلم لیگ جو ہے وہ man of the match ڈیکلیر ہو جائے گی اس پر مجھے ہر ایک آدمی کی honest اور پکی عوامی رائے چاہیے یہ ہم ساتھ سے نو حالے کے لیے رکھتے ہیں سوال اچھا یہ جو ہلکا ہے دیکھیں دو سو پکی ہے آپ کو بتائیں میں تو لاہور کے انظار میں ہوں آرے 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 لاہور آرے لاہور کے انظار میں لاہور آگے لاہور آگے اس کے بعد ہم لاہور پہ میرا خالق اچھا دانیال عزیز آپ کو بتا ہے دانیال عزیز کبورڈ ایکسٹر مائل مائل آپ کو بتا ہے سپورٹ اف پی ایم ملائن ہمارے تا یا قائد کنڈمڈا کورڈ لگوائی پانچ سال ناہل رہے اور فیملی نے اچھا خاصت سفر کیا اب پتہ نہیں ہے حسن عیوب کسی موقع پہ بتا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر کیا وجہ بنی میرے پاس جو خبر ہے کہ ایک موقع کے اوپر انہوں نے کہہ دیا حسن اقبال صاحب نے تو اسی میں انہوں ایک ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے ایم پی ہے میں جناب چھڑکے جا رہے ہیں جن کی پوری پوری انتخابی سیاست لائن پہ آداؤ پہ لگے ہیں اس حلقے کے اندر میرے خیال میں اور پونٹے گا ڈیوائیڈ ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا اس کا فائدہ مجھے لگ رہا ہے اچھا جی ناروال ٹو اینے سیویٹی سکس پرانا حلقہ اینے سیویٹی سکس کوئی دسگری کرتا ہے کہ حسن اقبال صاحب نہیں جیتے میرے اب یہ خیال ہے بکاوز اس وقت جب ویو بھی تھی سارا کچھ بھی تھا حسن اقبال صاحب بڑا بڑا آسان ہے مقابلہ نانا ان کی والدہ سب ادھر سے لیکن جیتے ہیں بلکہ میں کہتی ہوں کہ آلموست ناممکن ہے حرانہ سب کی ارائل ہم آگے بڑھیں گے حرانہ تو ہم آگے و آگے ہیں گلپے یعنی کہ ہم حلقے میں آگے ہیں جناب خورم دستگیر کیا فرم نوٹ رونگ گیا خورم دستگیر آپ نے چالیز زار وڈ کے مارجن سے آسانی سے نکال لیتی اور اس دفعہ بھی وہ امیدوار ہے خورم دستگیر صاحب سو بھئی کیا لگتا ہے یہ بھی اپنی آسان سیٹ ہے ان کے والد صاحب بھی دستگیر صاحب متاضد بار ادھر سے جیت چکے ہیں ان کا آپ نے رائے نہیں لیا اس نے بنا نہیں کوئی رائے نہیں دی آچھا ابھی دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں میں بھی دینا چاہتے ہیں دو سو دو سو کے خطے میں جاہے ہیں آگے بڑے چند صاحب پیپلز پارٹی بڑا سخت مقابلہ متوقع تحریکین صاحب کے سابق ایم اے کے بھائی پی ٹی آئی کی طرف سے ادر اترے میں ہے میدان میں فاروق شاہ اور لاسٹ ٹیم آپ کو یاد تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر چند صاحب رنر آپ آئے تھے مختار احمد صاحب نون لیگ کے ادر سے اپنی سیٹ نکال گئے تھے آئیکونکلی بھی دوہزار دو اور آٹ کے اندر پیپلز پارٹی ادر سے جیتی ہے اس کے بعد تیرہ اور اٹھارہ کے اندر نون لیگ نکال گئے پی ملن پی ملن کسی کس پہ ڈس اگریمنٹ ہے کہ یہ نون لیگ کے نشست اس پر کو چیلنج کر رہا ہے اب کے خیال میں چند صاحب مشکل میں ہے شاہینوں کے شہر میں مشکل میں ہے چند صاحب آگے بڑے میرام ندیم افضل چند صاحب ظاہر ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے لہذا یہ جو ہے پیمالین پیپلز پارٹی اور اب تیسرا فیکٹر پیٹی آئی تو مجھے لگ رہا ہے یہ ثری وی فائٹ ہوگی اور پیٹی آئی ورسز پیمالین پہلا ایک دو چند صاحب نہیں ہے چند صاحب تیسرے نمبر چند صاحب نے ہلکے میں بائی دیوئے کام کرایا ہے ایون دور پیٹی آئی کا دور ایون دور وہ بڑے ڈیسیلوجن اور اپسیٹ رہے تھے بہت یہ بڑا انٹرسٹنگ دلچس مقابلہ ہو گئے تھے اگلی جو سیٹ ہے اس میں اس دفعہ بھی مقابلہ ہے ان دو جماعتوں اور انہی دو کینڈیڈیٹس کے درمیان ہیں جن دو کے درمیان پچھلی دفعہ تھا یعنی کہ محسن رانجا صاحب پی ایمال نون سے اور اسامہ صاحب پیٹی آئی سے یہ ہلکہ ہے سرگودہ کا محسن رانجا صاحب یہ سیٹ جیت ہو گئے تھے لیکن بہت ایک روز بڑے بائیس سو وٹوں سے بائیس سو وٹوں سے سیٹ جیتے تھے محسن شاہ نواز رانجا صاحب اور یہ پی ٹی آئی کے اسامہ میلانے بہت کم مارجن سے یہ ہارے تھے کوئی تو کہا نو بائیس سو بائیس سو وٹ بیلکو سو کیا رہا ہے بھائی اس وقت ہوا تھی پی ٹی آئی کے حق میں ٹھیک ہو گیا ایسا ہی ہے اس کے باوجود محسن رانجا اپنی سیٹ نکال گئے تھے بائیس سو وٹ سے محسن کے والد صاحب بھی پولٹکس میں تھے وہ انہی کی جو ہے وہ لیگیسی دوہزار دو دوہزار آٹھ میں ان کے والد جیتے تھے تو محسن کی اس مرتبہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک امیدوار کی ڈیتھ کی اوپر یہاں پر الیکشن موقع ہو گیا تھا سیٹ کے اوپر لیکن پھر وہ پتہ لگا کہ جناب وہ الیکشن کی انانسمنٹ سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گی ہے سیمبل کی انانسمنٹ سے پہلے ڈیتھ ہو گی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر الیکشن ہوگا تو محسن شاہ نواز رانجا جیتے آرام سے لیکن یہاں پر مجھے ایک چیز ہے مجھے ڈر ہے یہاں پر وائلنس کا خطرہ موجود ہے اگر آپ کو یاد ہو تو کچیری کے اندر جب نومینیشن کیا تھا تو اس مرتبہ اس مرتبہ وجہ یہ تھی کہ جی توشا خانہ کیس کے اندر محسن شاہ نواز رانجا اپلیکنٹ یہ ریفرنس انہی کے طرف سے یہ آیا تھا جس کی ویسے جبانی چیرمن تحریک انصاف پہلی مرتبہ ناہل ہوئے یہ بات ہے جناب چھوٹی سی پیش دے لو کنفر دھمکیاں کیوں دے رہے تھے ایسے لیے کہہ رہا ہے محسن شاہ نواز رانجا نے بھی تو دھمکی دی تھی بڑے بندے فارغ ہوئے تھے ایک اسیسمنٹ تھی کہ طریقہ انصاف کو ان میں سے کم از کم تین جیتنے چاہیے تھے پچھلے الیکشن یہ جو کہہ رہا ہے نا اندرانجا صاحب کے والد صاحب الیکشن لٹ رہے ہیں اسامہ میلا کے والد صاحب غیاس میلا جی جی بڑے انفلوینشل رہے وہ تین دفعہ ایم این اے کا الیکشن یہاں جیت چکے ہیں این اے پچاسی ہے یا چوراسی ہے وہاں پر انبر چیما صاحب کے صاحب زیادے جو سات دفعہ لگاتار قومی اسیمبلی کے میمبر بنے تھے ان کے صاحب زیادے آمیر چیما اور بڑا انٹرسنگ یہ وہ تھا بہت چھوٹے مارجن سے ہارے آمیر چیما ری پولنگ ہوئی بیس پولنگ سیشنوں کی اس میں آمیر چیما ایم اے بن گئے سپریم کور نے فیصلہ دیا مسلم لیگ نور پانچوں سیٹیں مسلم لیگ نور نے نکالی تھی لیکن یہ مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس لیے میں کہہ رہی ہوں آسان نہیں ہوگا کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آٹھ سو ووٹوں سے جیتے ہیں بہت کم لیڈ ہے ایک پانچ ہزار ووٹوں سے کم سے جیتا ہے تو اس کا مطلب اچھا خاصا ٹائٹ قسم کا کامپیٹیشن آگے چلیں یا کس پیٹیشنے کچھ آٹھ پر تھا میں خیلے آگے چلیں میاں والی این ایٹی نائن ایک چیز آٹھ کریں این ایٹی فائیو ہے جس کا میں ذکر کرتا تھا آمیر سلطان چیما کا ایک لاکھ دس ہزار پر جیتے تھے دس ہزار پانچ سو پر دس ہزار دو سو پر ہارے تھے آمیر چیما جن کے والے سب ساتھ کنزیکٹیو ایم ایم لے تھے ابھی بھی وہ ہم پی ٹائی کے ٹکٹ پر ہیں ایک فیملی کی پولیٹکس بھی ہے پی ٹائی کا زور بھی ہے دو سو سیٹے بھی پوری کرنی ہے پریشان تھوڑے نظر آتے ہیں پچھلا الیکشن بھی ٹائٹ تھا پریشانی ہے اب وہ جیت جائے اس پر کوئی بائی دنی ہے لیکن پریشانی ہے اچھا دی این ایٹی نائن بڑا مزے کا یہ اس دفعہ انتخاب ہوگا امران خان کا بائی حرکا ہے آج آپ نے آج آپ نے کولم پڑا ہوگا سویل وڑایت صاحب کیونکہ ایسی سیٹیں جو بلکل لینڈ سلائیڈ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگا یہ میاں والی کے بارے میں یہ میرا خیال ہے یہ دو سیٹیں امران خان صاحب کی تھی دوسری آپ کو شیرف گاند نیازی صاحب کیاتھ اس کا ٹو ایکسٹریم ہو سکتا ہے یا تو شادی خیل ارام سے نکال لیں گے کیونکہ امران خان پابندے سے لاسل ہیں یا تو پھر یہ نہیں نکالیں گے میاں والی امران خان یعنی کہ غم و غصہ بار میاں والی میرا خان ہے امران خان کی طرف جائے دیاری بات ہے ان کی اوپر اس قسم کی جو چیزیں آ چکی ہیں وہ آلیڈی ان کا دیکھیں عدالت سے سرٹیفائیڈ مجرم ہو چکی ہیں جمال حیثم خان کوئی سپرائز نہیں دیتا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا ووٹر کو پر آتا ہے مایوز ہوتا ہے کہ یہ کنوکشن ہوگی ایک آدمی کی وہ جیل چلا گیا ہے تو مطبع جیل تو جانا اور کنوکشن میاں پر نشیس کسے دے رہا ہے یہ مجھے بتائے نا مطبع اس کا امپیکٹ ہے میاں صاحب کے اوپر کے ثابت ہوگئے ان کو صدا ہوگئے تو وہ ہار گی نبیل پارٹی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سیاسی صداوں کا اطلاق سوئل موڈ کا فرق پڑھتے پڑے گا یہ میاں والی میں بھی ایسا نہیں ہے اگر کوئی امپیکٹ ہوگا میں نے نہیں فیصلہ کیا فیصلہ کر لیتا جی آپ بتائیں سوال ادھر ہے جمال جو ہیں سپرائز دیں گے یا ایزی ون ہے شادی خیل کے لیے لیٹس سی آئی ایم آلسو تنکنگ کے خان کا بھائی حلقہ ہے ادھر لوگ اٹھڑے ہوں گے نیازی فیملی کا بھی اپنا بہت بڑا نیازی دوسری وہ خود مخالف ہے جی اچھا ہم اگر چلے لاغنگے کا نام تو نہیں ہے حسن کی ایک سو پچیس سیٹوں میں یہ دو سیٹیں لکھ لی جائیں ٹھیک ہے آگے چلے سو سے ایسو بیس پا آگیا ایک سو پچیس کیسے آگیا آپ آنچ بڑھا رہی ہیں میں چلوں فیصلہ پا کیونکہ یہ جس طرح دے رہے ہیں تو پانچ بڑھا کے ایک سو بیس پہ آگیا تھا ایلی نائنٹی میں آپ کومنٹ کرتے ہیں یہ بھی میہوالی امیر نیازی صاحب نے دیکھیں تمام ٹکٹ جتنے پنجاب کے تھے آپ نے جیت رہے تھے جیتے گا رہے گا میرے تو حساب سے کہ وہ ہار رہے ہیں امجد نیازی اس کے اوپر امران خان کے خاندان میں زگڑا ہوا تھا اس سیٹ کے اوپر انہوں نے شیرمگن نیازی کے بیٹے امجد نیازی کو ٹکٹ دیا تھا انام اللہ نیازی جو ان کے فرسٹ قصد تھے ان کو نہیں دیا تھا اور امجد نیازی لاکھ لاکھ کی سیٹ کی مارجن سے یہ جیتے تھے شیرمگن نیازی صاحب یاد آپ نے ان کے سابسات دے تھے آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی وہ جیل انہوں نے گرفتاری دی اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ اسپتال پر پڑے تھے اس پہ ایک تھوڑے سے میں ایڈ کرتا چلوں جو ہے پی ٹی آئی کا میاں والی سے ہارنا اور نون لی کا لہور سے ہارنا اور پیپلز پارٹی کا لڑکانا سے ہارنا مطلب ہے کہ پھر نہ ہی سمجھئے نا وہ مطلب یہ بند کر کے گھر چلے جائے جوئی صاحب آپ کی کوئی ویلیو بلز میں نہیں نہیں وہ بجرم لوگوں کو آجت کا دشت گھر سیل سیل سیلسیشپ مجھے کو ہے چلو چلو فیصلہ بات چلو دس نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں نکلنی ہیں فیصلہ بات سے یہ بہو کر کے درائے کریں آپ ہی دیکھر لیں کہ آپ درائیں گے نہیں چلے جی فیصلہ آپ ہی کوئی فیصلہ کریں میرا خیال ہے فیصلہ بات پر آگے فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ بات تین جہاں پہ اس دفعہ ای پی بی سے ہمائی وختر سا جنہوں نے آخری جنہوں میں جنہوں میں جنہوں میں جنہوں نے پھٹا با ویری گوڈ کیمپن شگر مل بھی مہین احمد صاحب کے واقعہ بھی بریک میں سنا رہا تھا یہ اسینچلی نا یہ بلو چھلکا ہے ادھر بلو چھلکا ہے اس دوسرے کے خلاف سپلٹ ہو گیا ہے مگر یہ سپلٹ بڑا مزیکہ ہے بہت بھابی ناراض ہوئی بھی ہے اپنے دماد سے دماد ہوئے جیڈ سے جیڈ سے بڑا بھائی ہے جیڈ سے مراز ہے اس میں جو لوگ الیکشن لڑتے جو لوگ آپ اس میں سپورٹنگ پی ٹی آئی کا کینڈیٹ پی ٹی آئی کے بھی اور نون کے بھی ایک گھر میں رہتا ہے ایشہ رجب ایک گھر میں ایک سائٹ پر پی ایم ایل این دوسرے سائٹ پر پی ٹی آئی گجھرات کے ظاہور پہلے اس کی طرح ایدر یہ ایدر آئیشہ رجب جو ہے وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں نون سے نکرنا ملنے کے بعد پہلے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ پہلان کیا بعد میں شامل ہوگی اب آئی پی انہوں نے اپنا پڑھنا جو ڈال دی ہمائیت کا ڈال دیا ہے آئی پی ہمائیو اختر صاحب کے مقابل میں لیکن علی گوھر کی بہت کلین ہمائیو اختر نے جیت رہے بہت ہمائیو بہت کلین ہے بھائی ایک سو تیس میں نے ڈالی ہے اس کو ایک سو بیس پہ آگیا بلکہ میں آپ کو بتاؤں جس طرح وہ جا رہے ایک سو چالیس پہ جا رہی ہے یہ سابق وفاقی وزیر کے بیٹے ہیں یہ پہلی دفعہ الیکشن میں اتر رہے ہیں تو پہلے اب یہ اپ ڈیٹیڈ شاید اپ ڈیٹی انفرمیشن دے رہے ہیں مگر کل تک مجھے پہلے آتا اس کے اندر ایک ایڈیشنل پوینٹ یہ ہے کہ وہ ریس ضرور ہوگی لیکن ہمائی اکتر صاحب تیسے نمبر پر ہی آئیں گے ابھی وہ بطلب یہ ہے کہ وہ لاہور کے انوائرز کے اندر رہنے والے ابھی گئے ہیں مقابلہ بھی ساتھ کے ساتھ ہے جو بزارو شور میں گھوم پر رہے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی اور مقابلہ ہوگا پی ایم ایل این کا جہاں سے ہمائی اکتر کزنز کا ہے علی بلوک کا اور سابل لگ رہے ہیں میں اپنے کوککلی واقعہ سنا دوں ہمارے ایک دوست میں ان کا نام نہیں لیتا وہ خود بڑے اہم ترین پیپلز پارٹی کے اور انہوں نے کہا جو پیپلز پارٹی کا لڑکانہ سمجھا رہا تھا لاور میں ادر سے میاں صاحب کو انہوں نے کہا پیسے بڑے تھے انہوں نے ہمائیو صاحب کو ٹکٹ دی دیا خپت آر ہی جانا چلو انہوں کا کہنا جتھے میں رپیہ رکھتا سی یہ تھی ہے ڈالر رکھتا سی میں کمیں مقابلہ کرتا تو مسئلہ ہی ہے کہ you never discount the financial aspect of an election but what I'm saying is کہ آئے ہیں دیکھیں کیا ہوتا لیکن دورن گوڈ ڈیز لاہور کے اندر پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دی تھی اور ڈالر شاہر آپ کو پتا ہے وہ آر گے مار کے کافی زیادہ ہیں وہ کافی پیسہ لگا تھا ہم نے بھی بریک سے بہلے فیصلہ صاحب مکمل کر رہے ہیں آپ آگے چلیں اگلے کے بعد مقابلہ سکھ این اوان او ٹو پشتی مرتبہ میں یہ نہیں کرتا جی جائیں گے فارو خبیب صاحب انہوں نے یہاں سے یہ حلکہ جیتا تھا آبیل چیریلی صاحب وہ ہار گئے تھے آبیل چیریلی صاحب دوبارہ میدان میں ہے فارو خبیب صاحب nowhere to be seen انڈرپینڈلائی لیکشن میں ہارے تھے چوبیس ہزار سو آغاز کریں خابر صاحب جی کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ فیصلہ باد اگین اربن اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے فیصلہ باد دیکھیں پی ٹی آئی ورسز وہی مقابلہ تو ہوگا ان کا اب اگر یہ جو آبت شیر علی صاحب کا وہ جو اچانک فیکٹر ہے وہ اگر ان پلے نہیں ہوتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہوا کرو خوری جو ساری کیمپینے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے ریسنٹی ریسنٹی میں نے کراچے جو ہوا ہوا ہے فیصلہ باد محکمہ محسنیہ نہیں نہیں محکمہ محسنیہ محسنیہ دینیلی کے تعلق اسی سے ہوتا ہے اور اس نے زراعت افیکٹ ہو ابھی ایک جو مولک پارٹی ہے ریسنٹی آپ کو بتا ایک سنڈے والا دین انہوں نے کہا جی باہر نکلے تو چند شہروں کے اندر جہاں پہ اچھے شوز انہوں نے کیے فیصلہ باد کا جو گھنٹہ گار ہے وہاں پہ تو جو ایک مولک پارٹی ہے سیدھا کہے تحریکین صاحب نے ہے میں نے کہوں آپ کو نام مہترین ہو جتے ہیں تحریکین صاحب بسکس کر رہے پیسوز کی بات ہے گھومت صاحب کھل کر گا کریں تحریکین صاحب یہ بائی ایلیکشن بھی آر گئے تھے آپ کو یاد اپنی اومد کے خلاف عابد شیر علی کو پریس کانفرنس کرنی پڑا تھا شہباز شرین کی منگائی کے خلاف اتنا ہیٹ محسوس کر رہے تھے شہباز لنڈن ریٹرن تھے فریش حالانکہ دوزار دو میں بھی یہ سیڈ جیت گئی چھے جیس پہ مشرف سامال 17-18 سیڈے جیتی تب بھی یہ جیت گئی مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ عابد شیر علی اور پی ٹی آئی کے اندر کانٹے کا مقابلہ تو ہوگا لیکن عابد شیر علی نے لازٹ ٹائم جو انتخابات کے اندر تقریباً بارہ سو کے قریب ووٹ سے ہارے تھے تو پراببیلی ہی لیڈ عابد شیر علی نے دوڑ دوڑ کمپین کیے عابد شیر علی نے خود بزاروں میں گیا وہ کیا ہوتی ہے وہ عابدہ کیا ہوتی ہے دیکھیں جب میند کرے نا کوئی بھی پس کا سمر ملتا ہے اس کا کچھ کچھ امپیکٹ جو ہے لے کر آتا ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ جناب اس نے نہیں دیکھا کہ کوئی گلی ہے کونسا محلہ ہے کونسا جگہ ہے تو عابد was on foot اور وہ گے خرچہ مرچہ کو زیادہ نہیں کیا میں سے جو کہتے ہیں کوئی زابطہ اخلاق ہوتا ہے نا الیکشن کمیشن اس میں پورے اترتے ہیں جو کہ ایک اور کا وائرس پوائنٹ ہے لیکن میرد کی حتہ کونسا کمی نہیں کی کنجوسی اتنی بھی کیا کھائی بھی ہر 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 تکا باز سے پیٹے کی والو نے دیسنڈی رہی بھی دبائی کے اندر وہ فلائن کارز کا تجربہ ہوئے تو وہ ایک کار مہا پر ہوں گئی ہو تھی تو وہ دیلنٹ گو دوڑ وہ کار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ چاہرہ رہے ہیں میں باہد بتا رہے ہیں امکہ نے کاریٹل فلائرس پھکوایا ہیں اہاں پیپس بارٹی نے بھیوس کی کہ وہ خالد مہم درست کو تلوڑہ چو uczu آپ کی جو پارٹینا ٹوہ کی کونسی پارٹی ہی سمجھ ہی جن کو کہنا مجھے کہتی 2 تم دیکھا ساتھ رابلپنڈی فیصلہباد گجرامڑا لاہور اور ایک اور بڑھے آگے اجازت ہے فیصلہباد چلیں راجہ ریاض صاحب پاکستان تحریک انسان کی ٹکٹ سے چھ ہزار ووٹوں سے یہاں سے جیتے تھے پھر راجہ ریاض صاحب تحریک انسان بہتماد کے علم بردار ثابت ہوئے پھر راجہ ریاض صاحب نونلی کو پیار ہو گئے پھر راجہ ریاض صاحب نونلی سے الیکشن لڑھ رہا تھا پھر راجہ صاحب نے کہا کہ میں نہیں میرا بیٹے الیکشن لڑھ رہا ہے اب ان کے بیٹے الیکشن لڑھ رہا ہے نون سے پی ٹی آئی سے صاحب زیادہ حامد رضا جو کہ وہ مذہبی تشکل بھی رکھتے ہیں اور اپنا مذہبی ووٹ بینگ بھی کافتے ہیں سمی کاؤنسل کے محال ہے یہ سچ زبردست قسم کا حلکہ ہے ان مثال کہ میرا مطلب ہے کہ جو جو ادھر بیٹھا ہوا انکاری ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر آپ کو لیش بیک اور ایک ہٹ بیک نہیں آتا عوام سے جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ حلکہ حاضر ہے جدر اتر ہی نہیں سکے وہ خود جدر انہوں نے آپ کو سائیڈ لائن کر کے اپنا بیٹا پیش کرتے ہیں بیٹا بھی تو انہیں کہا ہے راجہ صاحب میرا بڑا اچھا تھا میں تو خری بات کروں گی he could not face the people عوام کا سامنا کرنے جوگی نہیں رہے اب نیکس خاندان میں بھی رکھنی ہے اپنے بیٹے کو آگے کیا ہے مگر انٹرسٹنگلی پی ٹی آئے کے اور بھی اہم ترین لوگ جو ہیں وہ اس حلکے سے اتر رہے ہیں نجم الحسن حسن مسود اور زیاہ علمدار بھی الیکشن یہ لڑے ہیں انڈیپینڈنٹی لڑے ہیں مگر اگین آپ کے جو حامد رضا ہے ان کا ایک مذہبی بوٹ بھی ہے پھر پی ٹی آئی بیکنگ بھی ہے جی حسن صاحب راجہ ریاض صاحب مشکل میں ان کے سب پرزن تو وہ جو زمنی انتخاب ہوا تھا دو ہزار بائیس کا جس کے انتیجے میں جتنی اجسمنٹ والے تھے وہ سارے مشکل میں آپ بھی لوگ مشکل میں شیر وسیر نہیں ہے لیکن یہ ہے شیر وسیر نہیں ہے انٹرسٹنگ جو رائے حیدر ہے مجھے لگتا ہے رائے حیدر بہتر پوزیشن میں شیر وسیر کون کون سی جماعت میں نہیں رہے ویسے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے چھوڑی نہیں یہ شیر وسیر صاحب میں لیکن اس کے باوجود اس سے ان کے الیکشن پر کیا پرکڑا ہے پھر ٹکٹ دیتے تو مجھے سمجھ آتی تھی ریپبلکن پارٹی میں کبھی نہیں رہے وہ وہ الیکٹیبل نہیں تھے ریپبلکن میں تو جانا بھی نہیں تھا پاکستان کی پارٹی کی باتی کوئی پاکستان تھی کوئی تھی اس کے ٹکٹ ہولڈر بن جاتی ہے اور کہتے ہیں جی میں الیکٹیبل ہوں پارٹی کہتے ہیں بسم اللہ آؤ آپ الیکٹیبل رہی ہیں آپ اس پارٹی کا ووٹ لے رہے ہیں تو تلال چوہدری صاحب بغیرہ جوان کو تکٹ دونی دیئے بھئی بھائی جاتی ہے سینٹ سینٹ ملے گا یہ جب ٹکٹ تلال صاحب سے لی گئی تھی اس سے پہلے حسن یوب کا یہ خیال تھا کہ ٹکٹ تلال صاحب کو مل گئی اور کافی ہی was بہری شورٹ فیصلی ہم کو بندہ ویٹو کر رہا ہے سو یہ فیصلہ ویٹو ہوا تھا پارٹی کے اندر سارے دینا چاہ رہے تھے مریم نے کیا ہو بائیڈن نے کیا ہو میں بتا رہا تھا بائیڈن نے کیا ہو تلال چوہدری صاحب کو بلائیا گیا تھا تلال چوہدری صاحب آئے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ فیصلہ آپ کرو کیوں؟ اور پھر تلال صاحب نے کہا یہ انکر کہانی ہے میری پاک تیرے سامنے اس کے اوپر کیونکہ کمیٹمنٹ دی بھی تھی شباز شریف صاحب نے انہوں نے کہا جی میں اپنی زبان دی بھی ہے تو کل حکومت سازی ہم نے کرنی ہے تو حکومت سازی میں بھی میں نے لوگوں کے پاس جانے ہے کوئی وعدہ ویٹ کرنی ہے تو میری زبان کا پاس رکھا جائے تو وہ زبان کا پاس رکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری مجبوری ہے فیصلہ تلال کرو تلال نے فیصلہ کر دیا انہوں نے کہا تلال کے پاس اوپشن کیا تھا فیصلہ کر دیا تلال نے فیصلہ تلال ناظم نے کیا نا کہ نہیں دیرے ٹکٹ تو پھر میں لڑتا ہوں پھر میں ساتھ اکھڑا جاتا ہوں میڈل کلاس میڈل کلاس کا آدمی ہے وہ پرانی ساتھ کھڑے ہو تو سکتے تھا نہیں وہ تغریب میری عزت مارے ہاتھ میں منا کہتا ہے اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک تسی ساڑی عزتہ خیال رکھنا ہے نو میں یہ جان نہیں دیرنا تو اسی بہو نہیں دے آسان دل کو جانے نہیں دیں گے جانے دینا چھئی ہے نہیں اچھا ٹھیک انہوں نے دونے کو مزاق بنا گیا میں سیریسٹی بتا رہا ہوں یہ بیسک میں میں نے نہیں بنایا سنے میری بات سنے چلے بابی بار پہ میری بات سنے نہیں نہیں آپ بات بات کرتے ہر تیسی پندویں منٹ میں جو بات ہوتی ہے آپ ایک پارٹی کا جلدہ آپ نومی لے کے آجاتے ہم باتیں کر رہے ہیں اس کی نا 108 پہ چلتے ہیں جھنگ چلتے ہیں مکتون سید فیصل سالے حیات صاحب جو ہے اس وقت کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے محمد محبوب سلطان صاحب ہے اس کے علاوہ ٹی ل پی پیپلز پارٹی وغیرہ بھی رن ہے لیکن پشلی مرتبہ تحریکین صاحب نے یہ ہلکہ لیا تھا مختون صاحب بہت کم مارجن سے ہزار سمتنگ کے مارجن سے پیچھے رہ گئے تھے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا اب پی ایم ایلین کا ٹکٹ ہے اچانک رہ گئے تھے یہ بھی اچانک میں آتا ہے ابھی اچانک ہلکہ ہے لیکن اس دفعہ مقابلہ اچھا ہے وہ نونلی کا ٹکٹ لے لی انہوں نے پی ایم ایلین لیکن جو پیر خانے ہیں انہوں نے سیالوی صاحب نے میرا خالہ یہ محبوب سلطان صاحب یہ وفاقی وزیر بھی نہیں ہے پیت تاریکین صاحب کے اس میں ان کی ایم ایت کا اعلان کیا ہے دو ہلکے یہاں سے بھی کٹ کے ادھر گئے ہیں ہلکہ نیاں بنا یہ ایم ایون زیرو مقابلہ اچھا ہوگا پیچھل سالی ایہار is in a good position but I'm not saying کہ وہ بڑے آران سے ٹکٹ تگڑا ہے مگر ایک بات اپنا ووٹ بہت وہ کسی پارٹی میں جائیں گے ان کو اتنا ووٹ پڑتا ان کی اپنی گدی بہت بڑی ہے مگر ایک کو ایس کو ایڈ کر لے ساں ٹکٹ پلس وٹ کاشف نے گدی کا ذکر کیا جھانگ میں جھانگ میں نون کا اتنا ووٹ نہیں ہے جی جھانگ سارے ٹکٹ شیف اکاس کو بیچ دے ان کے بعد امیدوار نہیں تھا کسی کو ٹکٹ جائے نہیں کاشف نے گدی کا ذکر کیا ادھر بڑی ورسس چھوٹی گدی کا بھی مقابلہ ہے ادھر آپ کی سلطان باہو کی گدی کے متوالی ہیں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈٹ ہے آپ کے صاحب زادہ امیر سلطان وہ یہ سلکے میں نہیں ہے وہ دوسرے امیر سلطان یہ امیر سلطان نہیں ہے سلکے میں نہیں جو نیا بنا ہے وہاں کی جو بلوچتان کی طرز پر ہے کہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت آ رہی ہے تو وہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو جھنگ کے حوالے سے مخدوم فیصل صالح حیات کا مسلم لیگ نواز بھی آنا یہ بڑا کلیر انڈیکیشن ہے کہ ہواں کدھر چل رہی ہے اور کونوں کو ملے آ رہی ہے جھنگ میں آگے ایڈ کرنا ہے سر پھر ہم آگے ملے یہ جو مخدوم فیصل صالح حیات ہے یہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے پھران پھران کے چکروں میں آکے نگران وزیراعلا جو آپ نے بنایا ہے وہ اموزن نکلی صاحب وہ ان کے ساتھ معاملہ ان کے ذریعے اور معاملات کر کر کے تو انہوں نے کہا جی آپ اب نون میں شامل ہو جائیں آپ وہ ہم نے پنجاب میں کنسلڈر کرانا ہے اور وہ کرنا ہے تو یہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے اور اب آپ نے جو اپنی جالی فرسٹ بنائی ہوئی ہے جن کو کہنے آپ بھی کہیں نہیں اس میں یہ جیتے ہوئے پیسے سارے آئے جیتے ہیں یہاں پہ جو ایڈوینٹر جو ہے نا یہ انڈیپینڈنٹ کو جو پیٹے ہی والا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ساتھ کھڑا رہا ہے پارٹی کو بھی اور پچھلے دنوں میں سن رہا تھا ہم کی پریس پارٹی سے کہ جو مرضی ہو جائے میں جو سٹینڈ سو وہ ایک آپ سیمپتی کہہ لے ہیں ویکٹم کا جو بھی کرنا کر آگے تو اس ٹیم جو زہرہ مقابلہ دونی کے ساتھ ہوگا سالہ یاد کے ساتھ لیکن یہ جو سب زیادہ محبوب سلطان ہے he isn't late ٹھیک ہے چلے یہاں ایک بریک لیتے ہیں واپس انکانہ صاحب ہے پھر ہم لاہور پہنچیں گے لاہور کے بارے میں سب کو بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے اس پر ظاہر سی بات ہے مزیدار مقابلے ہلکہز ور پکٹ بائی دو او جی اباسی صاحب so you can decide and break بریک سے واپس آئیں گے پھر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہے بیٹ بینز ہارٹ بینز اتنے مزیدار light or crunchy bites کے گیت پھر ہم گفتگو بیٹ لو لائٹ لو بیٹ بینز ہارٹ بیٹ اتنے مزیدار light or crunchy bites کے گیت پھر ہم گفتگو بیٹ لو لائٹ لو بیٹیو 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 لنشتائن کی double treat ہیلو ہیر انٹی ڈیانڈرف شامپو پلس کنڈیشنر اس میں موجود مینٹ اور ٹی ٹری آل ڈانڈرف اور ڈرائی سٹیل کو ٹریٹ کریں اور بالوں کو ریفریش میٹ دنیو یو خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ہر خواب کو تعبیر نہیں ملتی پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں خواب حقیقت بن جاتا ہے اور یہ کسی میریکل سے کم نہیں الرحمن گارن فیس سیون میریکل سٹی ہی تو ہے جہاں ملے زندگی کی ہر خوشی آپ کی خوشیوں کا زامن الرحمن دیویلپرز جلک بیوٹی کریم بنائے شاومی گلوئنگ ہمیشہ پک کلک گلو جامی شیری کے خالص انگریڈینس میں ہیں نیچرل بینیفیٹس جو دودھ کو بنائیں اور بھی ہلتھی یمی ہلتھی نیچرلی دودھ جامی شیری کولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش کہرائی میں جا کر درٹ اور آئل ریموو کریں کولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش لیٹ یور فیس گلو اب جوم تایے ہر بار تھنگی بیرے پار جو جوم ہے سیمسول ہیر کلر سیمسول ہیر انتی دیادروف شامپو پلس کندشنر اس میں موجود ملت اور تیری اور دیادروف اور درائی سکیل کو ٹریٹ کریں اور بانوں کو رفیش میٹ the new you دو گھنٹے ہو گئے اتنی بھوک لگی ہے کل شادی ہے اور تُم نے ڈیسائیڈ بھی کئے تُم نے کونسے شروعانی پہنی ہے وائٹ یا گولڈ جب عمر قید ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائٹ ہو یا گول بلیم دو بھوک گول گول پہن لگا یا خریسپی سالٹی این لائٹ خلکی خلکی خلک خلکا خلکا جھلک وائٹ نی سیرہ اس کے ہنڈرڈ پرسن بھوٹانیکل ایکسٹریکٹس اور سیفرون سکن کو دیں نیا گلو ایکسٹرا ریزالٹ کے لیے بھلک یا کسی بھی کریم میں میکس کرو اور دیکھو ٹین ایکس زیادہ گلو گلو کر جمکے ایکسپیرینس دی آرٹ اف ریفائن لیونگ اٹھ پاک وائلی ہاؤزنگ سکیل میل شرکپور روڈ کی پرائیم لوکیشن پر جہاں رسائی صرف چند منٹوں پاک وائلی ہاؤزنگ سکیل ہم کاغس کے نہیں زمی کے ٹکڑے دیتے ہیں صرف دس منٹ اوکی اوکی آل بی ریٹی گولڈن پرل ارجن فیشل دس منٹ میں لو پالر جیسے فیشل کر دیو گولڈن پرل ارجن فیشل لاب یو سکیل اجوبا بیوٹی کیم بیٹ کاری اگنس سیدی دونس اجاو گلو سیدی آگے اجوبا بیوٹی کیم پریمیم بیان روستد تو پریکشن پریمیم کافی ککیز ویت ریچ چکلات بیسکانی دیدرین تیس تیریم سپرکشن اجوبا بیانت چیز دیگیم تیریم 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 لوریال پریس گلیكولک بیانت دیگیم پیلی پیلی تیریم پیلی دیگیر بیانت سیدی تیریم زیادہ بیانت گلی قلی اجید دیگی موسیقی ملک کی گوڈنیس سے بانی آل پرس کریم سے گوڈنیس پڑ جائے Hello Hair Anti-Dandruff Shampoo Plus Conditioner اس میں موجود Mint اور Tea Tree Oil Dandruff اور Dry Scalp کو Treat کریں اور بالوں کو Refresh Meet The New You Crispy Salty And Light Pırl کے پھل کے بھوک میں Hulka پھل کٹا Golden Pearl Max Light Men's Face Wash Face Ray Fresh Clean Or Bright Golden Pearl Max Light Men's Face Wash Let Your Face Glow Big Friends Rio Last Time You Double Treat Nisa Collagen Booster Nisa Collagen Booster Panay aapki skin ko Smoother Firmer And Spotless A Prahur Young & Bright Hamesha With Nisa Collagen Booster Premium Beans Premium Beans Roasted To Perfection Premium Coffee Cookies With Rich Chocolate Inside Biscayne Daydream Taste The Dream Hello Hello Hair Anti-Dandruff Shampoo Plus Conditioner Ismen Mojood Mint Or Tea Tree Oil Dandruff Or Dry Scalp Treat And Refresh Meet The New You Nice Dandruff A Little A Little Cadbury Dairy Milk Kuch Acha Ho Jai Kuch Meeta Ho Jai Sرف 10 Minit Ok Ok I'll Be Ready Golden Pearl Urgent Facial 10 Minit Me Lo Parlor Jaisi Facial Kagyo Golden Pearl Urgent Facial Love Your Skin Blame The Boo Crispy Salty And Light Halki Pulke Bhoog Me Halka Pulgata Welcome Back जी पंजाब के अंदर हलका हम जाइजा ले रहे हैं Candidates का मुंकिना तौर पे कौन आगे है किसके challenges बढ़ते जा रहे हैं अब हम पहुंचे हैं जहंग NA109 और यहां पे जो candidates हैं उसमें जो शेक वकास तकरम साब हैं हैं वो रहे हैं यहां से और यह मुकाबला कैसे होने जारे क्योंकि पहले हमने देखा था कि घुलामी भरवाना जो थी वो PTI के टिकेट पे 2018 में जीती थी कोई 30,000 के करीब वोटिंग इनका डिफरेंस था सुमेर खाली यहां से आगास करते हैं आपका गुमन साब अभी आप ब्रिक में थे तो आप फ्यू फ्रेंड्स दे वो आँ पर गुड़ाने वाले हैं तो आपने कोन कर दिये दोस्तों यह में जाहर है वो आपने वालका रखा यह होदी है हती की रिपोर्टिंग हती की रिपोर्टिंग यह देखें यह शेह वकास अकरम साब भी उस वक्त इन्होंने पीटीए जोईन की जब पीटीए मुश्कल हलात के अंतर थे और दे काइंड़ प्रेशर यह एड़ फेस्ट और एकात दफ़ा तो बात भी होई और काशिक साब से भीन की तो यह डटे रहे और वहां से आन ग्राउंड जो है नहीं वो मुश्कल वक्त निकल गया अदी मैं सुन रही थे हूँ कहते हैं मजा आ रहे हैं फटड़ अजोई कर रहे हैं चुके थोड़ा सा जिससरा भी हरसन बात कर रहे थे कि एक तोड़ा स्ट्राइबल भी है दिहात है वहां पर थोड़े से लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद भी करते हैं तो ही इस इन दे लीड मेरे मेरे साब से यह रहे हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं फटड़ावल चौदरी साब मैं उस पर कोई ज्यादा स्पेस्टिफिक नहीं है नहीं उपिनियन कोई जी काशिज़ इन हलकों में जो यह पीर खाने होते हैं इनका बड़ा मैटर करता है यह हमायत क्या किसकी करते हैं सो शिया काउंसल ने सियाल शरीफ ने क्योंकि दूसी तरफ सिपा साबा है सो उसका जो बाकी सब रिलिजिस मानौरिटी पार्टियां है या रिलिजिस ग्रूपस है बरेलवी हों दूसरे हों एले तशीव वो इनकी हमायत कर रहे है सो पहली चीज़ यह दूसी तरफ यह इसी हलके में साबा से और शेफ वकास साब के वालिज साब शेख अकर्म साब भी उसी हलके से नीचे का अलेक्शन M.P.A की सीट का लट रहे है सो ये इंटरनल फाइट भी सपासाबा में कहीं न कहीं है कि इखतलाफ बढ़ रहे हैं जो आपको माबी आजम हैं उन्होंने भी ड्रॉ कर लिया है वैसे लेकिन मसरूर जंग भी है और ये सो मुझे लगता इन माई व्यू वकास दोजार दो के बाद वाज़न तारिक साब की जब उनको इसासिनेशन हुई थी उसके बाद इन्होंने दोजार दो जीता दोजार आठ काफ लीक के टिकेट पर जीता फिर उनके बालिस साब दोजार तेरा जीते दोजार अठारा हारे थे ये वो भी अचानक इस बार भी इनके वालिद और भाई चोटी सीटों पर है ना والد صاحب چھوٹی سی مجھے لگتا ہے شیخ وقاص صاحب is ahead دیکھیں یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے جو گمن نے پوائنٹ ریز کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں بھی بڑا پریشر تھا شیخ وقاص کے اوپر کہ پی ٹی آئی جوائن کرنے انہوں نے نہیں کیا تھا اور بڑوانہ بی بی کا بائی حلکہ تب ان کے حلکے میں موجود تھا اب وہ نہیں ہیں اب وہ ڈی لیمٹیشنز کے بعد علیدہ ہو گیا ہے ایک اس کا فائدہ بھی ہے دوسرا پی ٹی آئی والا فیکٹر بھی ہے اس کے اندر اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ صرف لدھیانوی صاحب اور شیخ وقاص اکرم اور نون لیگ تیسے نمبر پڑا ہے ریس میں ہے لیکن تیسے نمبر پڑا ہے اور ان کا ہمیشہ کانٹے کا مقابلہ رہا ہے انیکہ جو نون لیگ ہے I mean I agree overall لیکن نون لیگ کے جو ابھی اس ٹائم پہ جو کینڈیٹ ہے محمد یاقوب شیخ وہ اس سے پہلے نائب نازم رہ چکے ہیں اس کے بعد ڈسٹرک نائب نازم MPA رہ چکے ہیں MNA رہ چکے ہیں ان کی وائف جو ہیں وہ MPA رہ چکی ہیں ابھی ابھی بھی MPA کی کینڈیٹ ہیں تو سیاسی گھرانا تو ان کا بھی ہے تو ان کو completely discount نہیں کیا جا سکتا ان کو completely sideline نہیں کیا جا سکتا ریس میں ہیں دوسرے نمبر پہ بھی آسکتے ہیں پہلے پہ بھی بھی آسکتے ہیں سپرائز بھی جلسہ آپ کو یاد ہوگا اناؤنس ہوا تھا آئی پی پی کا کہ پہلا جلسہ جھنگ میں کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے کمٹ کیا تھا دو دن پہلے انہوں نے ویڈیو کی اور کہا کہ ہم جلسہ نہیں کر سکتے پھر آئی پی پی چھوڑی اور اب پھر دوبارہ کیونکہ نونلی کے پاس میں نے جیسے پہلے بھی کہا ٹکٹ دینے کے لیے جھنگ زلے میں زیادہ لوگ نے اس وقت ان کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ میرا خیال ہے وائف نیچے ایم پی ای کا الیکشن ہے دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن میں تو جھنگ سے ایک امیدوار نہیں تھا مسلم نواز کا آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جھنگ کے لوگ ہواوں کا رخ دیتے ہیں اور پھر اپنی سیاسی وابستگی بھی اسی حساب سے وہ اس کا تیجن کرتے ہیں تو اس مرتبہ بھی آپ اس کو دیکھیں شیخ فقا سکرم نے کوئی کمپین نہیں کی بلکہ ان کے اوپر چھاپے پڑھے تھے اور کچھ ان کی اوپر جو ہے وہ ایف آئی آرز بھی ہے وہ ہیز این ای ٹربل کل پولنگ ڈے ہے ان کے اپنے جو پولنگ ایجنٹس بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھ رہے بھی ڈونٹ نو تو ابھی گراؤنڈ کی اوپر جو پولیشن ان کی ہے اس کے حوالے سے ایک الگ بات ہے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے تو کافی ٹربل میں شیخ فقا سکرم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو میں نے چیک نہیں کیا کہ ان کے پولنگ ایجنٹس بیٹھ بھی رہے ہیں یہ چیک کرنے والی بات نہیں ہوتی ہر امیدوار کے بیٹھتے ہیں اس میں کوئی نوولٹی نہیں ہوتی آپ نے اپنے الیکشن کا پیرا بھی دینا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو بندہ دو دا دو سے الیکشن لڑ رہا ہے اس کو نہیں پتا الیکشن کیسے میں اپنے میں بات تو کرنے دے دے نا میں بات تو کروں گا مزگا اس میں یہ ہے میں بات کمکلیٹ کروں گا تو بسم اللہ بات کریں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو گراؤنڈ پر پوزیشن ہے وہ اتنی سیمپل نہیں ہے شیخ فقا سکرم کے لیے کہ اگر پوچھے تو میری خواہش آیا ہے کہ ہیسا گوڈ جنٹل مین ای وان ٹو سی ہیم ان اسمبلی نیشنل اسمبلی لیکن وہ آئیں گے نہیں آئیں گے اسمبلی لیکن وہ آئیں گے نہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سکتے ہیں لاہور چلو 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 لاہور حب ہے سارے الکڑ ہیں سارے بڑے بڑے نام جائے وہ سکتے ہیں لاہور میں الیکشن لڑنا ہے چاہے مریم نواز شریف صاحبہ ہوں میاں محمد نواز شریف ہوں چاہے حمزہ شہباز ہوں چاہے بلاوال بھٹو ذرداری ہوں علیم خانوں سب لاہور سے الیکشن لڑنا ہے یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ صاحبہ چودہ نشست نے پچھلے الیکشن میں الیکشن والے دن پھر آگے بائے چودہ نشستوں میں تھے دس نون نے جیتی چار پاکستان تیری کی انصاف نے جیتی ابھی ہم شروع کر رہے ہیں لاہور کے پہلے الکے سے یہ وہ الکا ہے جہاں پر نون لگ نے اپنا کینڈیڈ نہیں کھڑا کیا لاہور کی سیٹ سے کھڑا نہیں کیا علیم خان صاحب کی فیبر میں تو آئی پی پی کے انصاف نون کا کوئی بندہ یہاں پر نہیں ہے اور یہاں سے لازٹ ٹائم جو ہے وہ پی ایم ایل اینج جیتی تھی تقریباً پچیس ہزار ووٹوں سے یہاں سے پی ایم ایل اینج جیتی تھی نون لگ نے اپنی لاہور کی جیتی بھی نشست چھوڑی ہے اس وقت اور علی صاحب ہے پی ٹائی کے امیدوار جناب لاہور کا آغاز کس سے کر رہے ہیں چوہی صاحب آپ سے لاہور پتانا چاہیں گے علیم خان ہے جی کینڈیڈٹ ضروری ہے یہ لاہور سے تو چوہی صاحب نہیں نہیں میں تو پی ٹائی کا کینڈیڈٹ علی اجاز علیم خان جو ہے ایک بڑے کاروباری پوزیشن کے مالک شہست میں ہے اور اس میں پچھلے کچھ اپنے اتار چڑھا انہوں نے دیکھے ہیں اب انہوں نے وزن جو ہے اپنا آئی پی پی مسلم لیگ این میں ڈالا ہے اور انہوں نے اپنا روایتی بندہ جو تھا مالک ریاز وہ بھی انہی کی برادری کے ہیں ککے دے یہ ہے علیم خان بھی اور وہ بھی ککے دے ہیں ریاز ملک وہ کافی دفعہ وہاں سے تو اب جو پوزیشن ہیں دو ہی ہیں جن کے درمیان اب کمپرومائز کوئی نہیں ہے یعنی ایک اسیسمنٹ ہے پی ٹی آئی چاہے یعنی سیمپتائیسرز کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آج جگہ مسلم لیگ نون جو آگے باقی تیرہ ہم جیت رہے ہیں سر نون نے ایڈیسمنٹ تو کر لی ہے لیکن نون کا ووٹر دے گا آپ سے سوال نون کا ووٹر دے گا ووٹر آئی پی بھی کوئی نہیں ہاں میں کیا ان کے ووٹر کو اچھا ہاں کن آئی سی دس کل پتہ لگ دا میں تو ایک آپ کو اوور بیو دی رہا ہوں ایک بیو ان کا آیا ہے کہ ساری ہم جیت رہے ہیں ایک مسلم لیگ نون کی ایک لسٹ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سارے جیت رہے سوال ایک آج کے اب بچ کن آج کے اچھا ایسا بس دشست پر بتائیں نا علیم خان صاحب علی دشست پر بتائیں نا وہاں مقابلہ صاحب مقابلہ صاحب اچھا دیکھیں علیم خان صاحب کی اگر سیاست دیکھیں تو he got tons of money loads of money اور نہ صرف پیسے ان کے پاس ہیں وہ پیسے خرچ کرنا بھی جانتے ہیں جس طرح کی کمپین کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں بڑے بڑے بل بورڈ بڑے بڑے کھانے اور ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے تو اس اپنے حلقے کے اندر اس وقت وہ لیڈ کے اندر ہیں لیکن وہ جو اگر وہ اچانک فیکٹر ہے نا وہ اس طرح اب یہاں پہ پلے اوٹ نہیں کرتا ہے تو it's gonna be very good fight turn out کی بات کر رہے ہیں turn out کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی کس پہ بس تذیرہ دیں ایک ورڈ پریڈکشن دیں تذیرہ نہیں لاہور close fight yes voter turn out کی اوپر لاہور کا نتیجہ ہے لاہور کوئی دھڑے بندی کی بات نہیں ہے سیاسی دو جماعتوں کا مقابلہ ہے دو بڑی ہیں جس کے بندے نکل آئے وہ جیت جائے گا اس میں کوئی میں خلال وہ rocket science type نہیں ہے prediction نہیں ہے اگر voter turn out تو پھر بہت اچھا match پڑے گا آپ نے دیکھا جو زمنی election ہوئے پنجاب کے چار سیٹیں تھی لاہور کی unthinkable تھا کہ تین ہار گئی مسلم لیگ نون voter turn out سیٹیں تھی بریک کے بعد آئیٹنگ ہند لائنز ہوگی اب ہم لاہور کا discussion پہ جاری ہے موسیقی 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 چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائیر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی رویل ساتھ زندگی بھر کا اجوبا بیوٹی کریم کا نیو ماجرکل فارمیلا دے نیو اورا وائٹ پور الٹسیمٹ فیرنس اگ جاؤ گلو سے بھی آگے وید نیو اجوبا بیوٹی کریم تاکہ آپ نبھا سکیں ڈائیمنڈ کیا سچ مکتہ رشتہ ڈائیمنڈ پینکس پاکستانس نمبر ون پینٹ بلیم دے بوک رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنولوجی سے بنا نپون پینٹ ایزیرز نمبر ون پینٹ برینڈ دو سو جی بی ڈیٹا اور دو ہزار آل نیٹورک منٹس چاہیے تو منتلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ وید جیز سوپر فورجی جیز سوپر فورجی موسیقی 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 بلوچستان میں تین دھماکے انتیس افراد جانبہ تیس زخمی پشین کے علاقے خانوز ایمیہ ازاد امیدوار اسپندیار کاکر کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا سترہ افراد لقمہ اجل بنے خلاس سیف اللہ میں جیو آئی امیدوار مولانا عبدالواسے کے دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جان سے گئے پنچ گور میں دھماکے سے ایک شخص زخمی ہوا الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف سیکیریٹری اور آجی بلوچستان سے پوری رپورٹس طلب کمیشنر کوئٹا نے پولنگ سٹیشنز کے قریب مارکٹس بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے نگرہ وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزائی کاتین روزہ سوک کا اعلان تہہ دہشت گردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے انتخابات ہر صورت ہوں گے صدر اور نگرہ وزیراعظم کی بلوچستان میں دھماکوں کی شدید مضمت انباراللہ کاکر نے کہا حکومت آم انتخابات کے پورم انعقاد کے لئے پورازم ہے امن و امان کو سبوتاز کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائے جائے گی نگرہ ویپاک کی وزر داخلہ گوہر اجاز کہتے ہیں شہریوں کی جانوں سے کھیلنے والوں سے آہینی ہاتھوں سے نمٹیں گے شیئرمن پیپس پارٹی بلاول پوٹو اور آصف زرداری کی بھی بلوچستان میں دہشت گردی کی مضمت جانی مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا نولو کی قائد نواز شریف شہباز شریف نے بھی دہشت گردی کی مضمت کی ملک بھر میں آم انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی بارہ کروڑ پچھاسی لاکھ پچھاسی ہزار سے زائد بوٹرز حقیرائدہ ہی استعمال کر سکیں گے سخت سیکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات مل گئے چیف الیکشن کمیشنر نے ہنگا میں اجلاس طلب کر لیا حکام کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے سکندر سلطان راجہ کا چاروں چیف سیکیورٹریز اور پولس چیف سے راپتہ چاروں آئی جیز کو سیکیورٹی ہائل اٹ رکھنے کی ہدایت ترپن روز کی انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی سرف اہرست رہی چاروں صوبوں میں بھرپور مہم چلائی بلاول بھٹو نے جلسے کیے آسپا بھٹو بھی پیش پیش رہی آسف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی نون لیگ کے قیادت نے سندھ اور بلوچستان کا رخ نہیں نہ کیا شکر الحمدلہ کیمپین تو بہت ہی اچھا چلا پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں محبت دکھایا پاکستان پیپلز پارٹی ایٹھنک نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اس ملک میں واحد وفاقی جماعت ہیں اور نون لیگ نے بہت ہی خطرناک ایک پیغام بھیجا ہے ثابت ایک بار پھر کر دی ہیں کہ وہ پنجاب کا جماعت ہے وفاق کا جماعت نہیں ہے زبردست مہم چلائی پورے پاکستان نے زبردست رسپانس دے امید ہے پیپلز پارٹی ہی جیتے کی بلاب پھرچو کی آرواینیو سے خصوص گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم واحد وفاق کے جماعت ہیں نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کے جماعت ہیں چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائے نون لیگ کو آدھا گھنٹ آرہیں ملا کہ کراچی آ کر مہم چلائے ملتان جنوبی پنجاب کا مرکز ہے نون لیگ نے وہاں کے عوام کو مو تک نہیں دکھایا جرمن ٹی وی کو انٹرویو میں کہا مجھے لگتا ہے الیکشن کے نتائج تائج شدہ ہیں تو انتخابی مہم میں محنت نہ کرتا میں نے کراچی میں مسلسل دس گھنٹے الیکشن مہم چلائے چاروں صوبوں میں گیا مجھے پاکستان کے عوام پر بھروسہ ہے کل کے الیکشن میں پیپس پارٹی بہتر کار کرتے کی دکھائے کی ملاول بھوٹو کی گھڑی خدا بکش آمد کے گھنٹے شہید محترمہ بینظر بھوٹو کے مزار پر بیٹھے اور دعائیں کرتے رہے ظلفکار بھوٹو شہید میشان نواز اور مرتضی بھوٹو کی قبروں پر حاضر الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہوا تو خدشہ ہے بات داد ڈالی جائے گی مانڈیٹ چوری کیا گیا تو ان کا پیشہ کریں گے پیپس پارٹی کی رہنما پلوشہ خان کہتی ہیں نواز شریف نے اشتہار دیے کہ وہ خودصافتہ وزیر آزم ہے یہ تاثر دیتے ہیں پنجاب ان کے ساتھ ہے جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں جمہوریت ان کے لیے بہترین انتقام ہے حکومت الیکشن کے روز انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی سارپین کو انٹرنیٹ سہولت میسر رہی گی پیٹے نے وضاحت چاری کرتی دی جی پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کرنے لیٹائر ساتھ کہتے ہیں انٹرنیٹ بند ہو یا چلے ایم ایس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ریزلٹ میں تاخیت ہو سکتی ہے مگر نتائج پر اثر نہیں ہوگا الیکشن کے لیے کوئی کرسپونس پورس کے طور پر ایک لاکھ انہتر ہزار نو سو بیالیس اہلکار تایونہ پاک فوج اور سیول لانڈ پورسز کے ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو بیالیس اہلکار معمور ہوں گے کراچی سمیت سندھ میں پاک فوج رینجرز اور پولس کا مشتارکہ فلاگ مارچ گجنوالہ لاہور شیخ اپورا خسور فیصل آباد توبہ ٹیک سنگھ جیلم پندادن خان تلہ گنگ ملتان میں فلاگ مارچ رینجرز نے سکھر گھوٹ کی خیرپور سمیت اندرونی سندھ کے مختلف علاقوں میں پولس اور پانچ کے ساتھ فلاگ مارچ کیا آئی جی سندھ رفت مختار کا کراچی میں پولنگ سیشن کا دورہ راجہ پرویز اشرف صاحب جب پرائیمریسL تھے تو تب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن جاندار تجزے اور تفسرے اس حلقے میں کس کا پلڑا بھاری کہاں کون سا تگڑا امید بار پل پل کی تفصیلات کے لیے جڑے رہیے اے آر وائی نیوز کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگرہ حکومت کو ایف بی آر کی ری سٹرکچرنگ سے روک دیا ہے ری سٹرکچرنگ کے لیے خائم کمیٹی کا نوٹفیکیشن معطل ایف بی آر کی افسر نے نگرہ حکومت کے اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا قابل تجدید اوانائی کی شمولیت میں کیلیکٹک کی کارکردگی غیر تسلیب وقش قرار نیپرا ریپورٹ کے مطابق کیلیکٹک کی قابل تجدید اوانائی سے پیداوار صرف دو آشار یا چار قصد رہی کئی الیکٹک کو بار بار قابل تجدید اوانائی والے پلانس کی تعمیر کا مشورہ دیا کیا کئی الیکٹک مہنگے پارو پلانس کے شمولیت کے لیے رجوع کر دے قصود کے علاقے کورٹ غلام محمد خان نے ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ملزم نقاش نے بیوی اور ساس کو تشدد کر کے قتل کیا ملزم کی تلاش جاری آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کہ سکتے سعودی عرب نے امریکی قوم سلامتی کے مشیق ابیان مسترد کر دیا امریکہ قبطات یا اسرائیل سے اس وقت تک تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک مشیقی بیت المقتص کے ساتھ انیس سو سٹھ سٹھ کی سردوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جہاریت کو روکا نہیں جاتا امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے امداد کا پیکش مسترد کر دیا غزہ کے معصوم بچے پانی کی بھون بھون کو ترست کریں پیاس بجھانے کے لیے سڑک پر موجود گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے اسرائیلی درندگی کے باعث غزہ میں دس لاکھ افراد غزہ قلط کا شکار جنونی یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسیحیوں کو بھی حدف بنا لیا جرمن پادری کو دبوچ لیا دھمکیاں دی کینیڈا نے ہماس اور اسلامی جہاد کے گیارہ رہنماؤں پر پابندیاں آئیت کر دیں کینیڈا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پابندیاں علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات کے پیشے نظر لگائی گئی پابندیوں میں شامل افراد پر سفری پابندیاں اور اساسیں منجمت کیے جائیں گے کینگروز کوہراؤ شاہینوں فائنل کا ٹکٹ کٹاؤ آئی سی سی انٹر نائنٹین ورلڈ کپ کے سامی پالے میں کل پاکستان اور اسٹریلی احمد مقابل آئیں گے لائیو ایکشن دوپہر ایک بجے شروع ہوگا دونوں ٹیمیں اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہیں تاتھ ٹیم فائنل ٹاکر میں پاک کو بھارے سے ٹکر آئے گی پاکستان سوپر لیگ کے ٹکٹ ویب سائٹ پر سائبر حملہ پاکستان سوپر لیگ انتظامیہ کا کہنا ہے پی ایس ایل ٹکٹ مارٹنے کی ٹکنیک ایٹنگ مسئلہ حل کر رہی ہے توقع ہے مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا ویب سائٹ بہال ہو جائے گی اردنی ایشین فٹبال کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کے خلاف شاندار کھل کا مظاہرہ دو سفر سے کامیابی حاصل کی یازان اور مسئلہ نے گول سکول کی ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل ایران اور میزبان قطر کے درمیان ہوگا موسیقی سعودی عرب کی میزبانی میں فضائی جنگی مشک سپیئرز آف وکٹری کا آغاہ سعودی حکام کا کہنا ہے مشک میں سعودی مسئلہ پانج اور نیشنل گارڈز کے ساتھ پاکستان سمیت نو ملکوں کی فضائی اپانچ شریف ہیں مشکوں میں پانکستان ایرپورٹس کے جی ایف سیونٹین تھرنڈرز ہستالے رہے ہیں موسیقی موسیقی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مراج مبارکہ سفر وہ شب جب اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کا شرف عطا کیا گیا ملک بھر میں شب مراج آج مذہبی عقیدت اور اعترام کے ساتھ بنائے جائے گی گھروں میں خصوصی عبادات اور مساجد میں ذکر و اسکار کی محافل کا اعتمام کیا جائے گا موسیقی خبر ہے زبردست مہم چلائی پورے پاکستان نے زبردست رسپونس دیا امید ہے پی پی ہی جیتے گی بلاول بھٹو کی اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی نون لیگ کئی علاقوں میں نہ جا کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ سندھ پنجاب کے پی عوام کا ووٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے زبردست مہم چلائی پورے پاکستان نے زبردست رسپونس دیا امید ہے پیپلز پارٹی ہی جیتے گی بلاول بھٹو کی اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کے جماعت ہے چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی نون لیگ کے یہ علاقوں میں نہ جا کر یہ پیغام دیا کہ سندھ پنجاب کے پی عوام کا ووٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے نون لیگ کو آدھا گھنٹا نہیں ملا کے کراچی آ کر مہم چلائے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ملک بر میں زبردست قسم کی انتقابی مہم چلا کے اب الیکشن دن کا انتظار کر رہے ہیں پاکستان کے چاروں صوبے میں گئے ایک جماعت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری بنے گی لیکن وہ سندھ بلوچستان نہیں آئے اپنی بھرپور انتقابی مہم کر کے آج اس وقت لارکانہ میں موجود ہیں بلاول صاحب کیسی آپ کی کیمپین رہی اور اس کیمپین کے بعد آپ کی کیا امید ہے شکر الحمدللہ کیمپین تو بہت ہی اچھا چلا میں پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہوں چاروں صوبوں کے عوام کے شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمیں محبت دکھایا جس طریقے سے انہوں نے جگہ جگہ ہمارا استقبال کیا بے مثال تھا میں یہ کبھی بول بھی نہیں سکوں گا اب رہی میں ہر جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم نے محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا اور محنت کا پل ضرور ملتا ہے اب پاکستان کے عوام کی اوپر ہے کہ اگر وہ کل بری تعداد میں بھار نکلتے ہیں اپنے ووٹ کاس کرتے ہیں تو میں پر امید ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کو سپرائز دلائے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی ای ٹھنک نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس ملک میں تو واحد وفاقی جماعت ہیں جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تو پورا ملک میں اپنے کیمپین چلائیا اور نون لیگ نے بہت ہی خطرناک ایک پیغام بھیجا ہے آدھی بھی ہیں وہ یہی پیغام بار بار بیجتے ہیں ثابت ایک بار پھر کر دیا ہے کہ وہ پنجاب کا جماعت ہے وہ فاق کا جماعت نہیں ہے انہوں کیا پیغام بیج رہے ہیں بلوچستان اور سندھ کے عوام کو اکثریت جو پختونخواہ ہے ایک دو ہلکے کے علاوہ انہوں نے وہاں بھی کچھ کیمپین نہیں چلایا ملتان جو کہ جنوبی پنجاب کا کیپٹل شہر ہے وہاں اپنے شکلیں نہیں دکھائیں وہ کیا پیغام بیج رہے ہیں ان تمام علاقوں کو کہ وہ پاکستان کے حصے نہیں ہیں ان کے عوام کے جو ووٹ ہے اس پہ وہ ووٹ چاہیے نہیں ان کو ان کے کوئی ایکسکیوس نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے ماشاءاللہ تمام جو ان کے قیادت ہے وہ کیمپین میں تھے میاں صاحب تھے مریم بی بی تھی حمزہ شباز صاحب تھا شباز شریف صاحب تھا اور ان میں سے کسی ایک کو آدھا گھنٹہ کی بھی نہیں ملا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو اس ملکی معیشت کو چلاتی ہے کہ وہ وہاں آکے کوئی کیمپین کرے ہم پاکستان کے عوام کا عزت کرتے ہیں ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تکلیفیں اٹھا کے خطرات کے باوجود باہر نکلے ہمارے لئے ووٹ ڈالے تو کم از کم ہمیں اور اگر ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ کا عزت کرتے ہیں تو کم از کم جو بنیادی چیزیں ہوتے ہیں کسی کیمپین کا منشور کر ٹائم لی دینا پورا جگہ پہ پہنچنا یہ ایک جو میرا مہائزرہ کا ڈبیٹ کا جو چیلنج تھا دکھ ہے آپ کو کیا مجھے افسوس کی بات ہے اب 2024 میں ہم داخل ہو رہے ہیں ہم اپنی جمہوریت میں بہتری چاہتے ہیں پوری دنیا میں جو وزیر آزم کی امیدوار ہے یا صدر کا امیدوار ہے وہ اپنے میڈیا کے سامنے اپنے ملک کے اپنے عوام کی سامنے پیش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے اپنے منشور سامنے رکھتے اور پھر جو عوام ہے وہ ایک انفارم ڈیسیزن لے سکتے کہ ان میں واقعی کون زیادہ قابل ہے کہ وہ اس ملک کا دیکھ پاس سنبھالیں دوسری بات کیمپین کے حوالے تھے کہ آپ کی کارکرت کی سندھ میں جو ہے وہ ہماری مہم ہے تو ایک تو پھر اگر یہ واقعی یہ سچ تھا تو کیوں ڈر رہے تھے وہ آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر کے مجھے شکست دلوا دیتے اس لئے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کا جھوٹا پروپاگینڈا ہے جو ہم نے غلط ثابت کر دیا کہ عباس شریف کو عاطف علی زرداری صاحب ملک کا وزیر ازم بنوا جاتے ہیں تو بلاول بٹو زرداری کو وزیر ازم بنانے کے لئے عاطف علی زرداری کو کیا مشکلات ہیں ایک تو بالکل میں ایڈونٹ تنک کہ شباز شریف صاحب جہاں بہت سے میں نے تعریفیں بھی کی ہیں اس کے محنت کی اور کافی چیزوں کی مگر جہاں تک کہ اس ملک کا وزیر ازم کے جہاں میں اپنے آپ کو اس عودے کے لئے یا میرے پارٹی نے نامزد کیا ہے میں چاہوں گا کہ میں ایک نیا سوچ لے کر آؤں اور وزیر ازم شباز شریف صاحب کی طرح اس ملک کو ناچلائیں صدر زرداری صاحب نے ہم سب نے مل کے قوم کی مفاد میں جمہوریت کے مفاد میں ایک فیصلے لیا وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نے اویسلی صدر زرداری صاحب اگر ان کو بنا رہا تھا اور اگر ہم صرف اور صرف کرسی کے شوقین ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم ہی بن جائیں گے لیکن ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میں جو مثائل ہیں معاشی بوران ہیں جمہوری بوران ہیں خاجہ سطح پہ ہم آئیسولیٹڈ ہیں تو ہم نے سمجھا کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے موچے سمبھا رہیں گے ووٹ کو عزت بھی دلوایا جائے گا مہنگائی بھی کم ہوگا اور ہم خاجہ سطح پہ پاکستان کے مشکلات سے نکالیں گے میں جانتا ہوں کہ میں نے خلوص نیت کے ساتھ کام کی دن رات کام کی تمام میرا کوششی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کے تکلیف میں کمی آئیں اور میں پاکستان کا جو کھوا ہوا مقام ہے وہ واپس دلوا جو مجھ سے سولا مہینہ میں ہو سکا وہ میں نے کر دیا پتہ لگا کہ ان کا نیت شاید کچھ اور تھا وہ نہ معاشی بہران میں اتنا دلچسپی رہ رہے تھے نہ کسی ووٹ کو عزت دلوانا تھا انہوں نے بس ایک ہی ان کا مقصد تھا حکومت میں آنے کا اور آج تک کہ میاں صاحب کو چوتی بار کسی نہ کسی طریقے سے بے حک و بے کرک اس کرسی پہ چوتی بار بٹھانا پھر لیول بلینگ پیل کی بات ہوئی تو آٹھ فروری کے بعد نو فروری کو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلاول بٹو زرداری کہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی کٹ پتلی یا سیلیکٹیڈ ہیوان میں بیٹھ گیا ہے یا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو درجی نہیں آٹھ فروری کے بعد تو وزیر اعظم بلاول بٹو ہونے جا رہا ہوگا تو میں کیوں ایسے کوئی بات کروں میں تو جشن منا رہا ہوگا آجات میں ایڈ صرف میرا یہ کرنا تھا کہ بلاول بٹو زرداری اس موڈ میں ہے کہ اپوزیشن پہ نہیں بیٹھنا حکومت میں آنا ہے اور وزیر اعظم ہی بننا ہے وزیر خارجہ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا وزیر خارجہ تو میں رہا ہوں لیکن جس نیت کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ ہم اس وقت کھٹے ہوئے مجھے اب نہیں لگ رہا ہے کہ یہ میاں ساتھ کا نیت ہے اور میرے لیے تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ناممکن ہوگا کہ میں ان کا کیابنٹ میں کوئی ایسا عوضہ سنبالنا پڑوں مگر مجھے انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے یہ بروسہ ہے پاکستان کے عوام پہ کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ اب مقابلہ نون لیگ کا شہر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کی ترمیان ہے اور وہ آٹھ فیوری کو جب باہر نکلیں گے اور شہر کا راستہ روکیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا اپنے ورکرز کو اور نون لیگ کے اپنے ورکرز کو اور گھر بڑ کرنے والوں کو کیا بگا دیکھو گھر بڑ کرنے والے اب میں سمجھتا ہوں کہ رہے نہیں کوئی گھر بڑ نہیں کرے گا میں پر امید ہوں کہ یہ الیکشن اب جو بھی ہو گیا وہ تو سو ہو گیا مگر اس سے زیادہ اب مجھ تک سکائیتیں انشاءاللہ نہیں پہنچیں گے چاہت تک میرے ورکرز ہیں میں تو کیمپین کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے تو نہ میں کیمپین کر سکتا ہوں مگر میں پورے پاکستان کے عوام کو ضرور یہ پیغان دینا چاہوں گا کہ آٹھ فیوری کو وہ ایک دن ہے جہاں اس ملک کی چابی ان کے ہاتھ میں ہیں اس ملک کے مستقبل کے فیصلے یہ ملک کے عوام کر سکتے ہیں اگر وہ باہر نکلتے ہیں سورٹ او سمارٹلی اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں ایک یہ ٹاگٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں تو ہم میاں صاحب کا راستہ روک سکتے ہیں اے آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی نون لیگ کئی لاکھوں میں نہ جا کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ سین پنجاب کے پی عوام کا ووٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے نون لیگ کو آدھا گھنٹہ نہیں ملا کہ کراچی آ کر مہم چلائے ملتان جنوبی پنجاب کا مرکز ہے نون لیگ نے وہاں کی عوام کو مو تک نہیں دکھایا ہے بلاول بھٹو زرداری اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ زبردست مہم چلائی پورے پاکستان نے زبردست رسپونس دیا ہے بلوچستان میں دو دھماکوں میں 29 افراد جانبہاک اور 30 افراد میں ہو گئے پہلا دھماکہ پشین کے علاقے خان و زیمی آزاد امیدبار اسپنجار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب ہوا دوسرا دھماکہ تیلا سیف اللہ میں جے یو آئی کے انتخابی دفتر کے باہر ہوا 47 افراد زخمی ہیں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے بلوچستان میں ایک گھنٹے میں دو دھماکے پہلا دھماکہ پشین کے علاقے خان و زیمی آزاد امیدبار اسپن یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب ہوا ڈپٹی کمیشنر پشین جمع دات کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا دھماکے میں جامحق ہونے والوں میں سلطان محمد محمد عمر نصار احمد احسان عبدالغفور نجیب احمد حاجی قلہ خان عمران محمد علی سلطان محمد اور عبداللہ شامل ہیں دوسرا دھماکہ قلہ سیف اللہ میں جے یو آئی کے انتخابی دفتر کے باہر ہوا پولس کے مطابق دھماکے کے وقت کارکنوں کی بڑی تعداد دفتر میں موجود تھی قانون نافذ کرنے والے داروں نے دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے بلوچستان میں دہشتگردی کا مقصد انتخابات کو سبوتاش کرنا ہے لیکن صوبے میں پھر بھی انتخابات ہوں گے نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچک زی کہتے ہیں بلوچستان بھارت کی دہشتگردی کے نشانے پر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو مچ کے واقعے میں ملوث تھے اپنے شہادہ کا بدلہ لیں گے بھارتی ایجنڈے کو نیستو نابوت کریں گے ایک دماکہ ہوا ہے جس میں شہادہ کی تعداد بارہ ہو گئی ہے اور چوبیس زخمی ہیں بدقسمتی سے شہادتیں اور بھی ہو سکتی ہیں قلعہ صحیف اللہ میں جو کنفرم شہادہ ہیں وہ بارہ ہیں اور زخمیوں کی تعداد جو کنفرم ہے وہ تقریباً آٹھ کے قریب ہے وزیر اطلاع بلوچستان نے تین دن سوک کا اعلان کیا ہے بلوچستان انڈیا نے دیشتگردی کے نشانے پہ رکھا ہے کیونکہ بھارت ایک انٹرنیشنل دیشتگرد ملک ہے یہ دیشتگرد وہی لوگ ہیں جو مچ کے واقعے میں ملوث رہے ہیں ہم اپنے شہادہ کا بدلہ لیں گے آج کے واقعات کی ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن کو سبوٹاج کیا جا سکے لیکن ان واقعات کے باوجود بھی کل الیکشن بلوچستان میں دو دھماکوں میں 29 اپراج جانبہاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں سو بات کریں گے بیرو چیف کوئٹا مصطفی خان ترین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفی خان ترین بتائی گا تحقیقات میں اب تک کیا بات سامنے آ چکی ہے دیکھیں جی پچین اور کلاس فلہ میں انہوں والے دھماکوں کے نتیجے میں جہاں پر انسانی جانی نقصان ہوئے ہوئیں دونوں ازلا کے انتظامی حکام اس وقت بھی تفتیش میں مصطفی حمر ہیں اس وقت تک صرف یہ بات سامنے آ چکی ہیں کہ دونوں دھماکے جن میں پہلا دھماکہ خانوزی میں ہوا تھا اور دوسرا کلاس فلہ کے حیمین آزام میں ہوا تھا دونوں دھماکے آئی ایڈی بلاس کے ذریعے کیے گئے خانوزی میں ہونے والا دھماکہ موٹ سیکل منس دھماکہ خیز مواد کی نتیجے میں کیا گیا جبکہ کلاس فلہ میں بھی سیم کے ساتھ حکام بتاتے ہیں کہ دھماکہ خیز مواد جمعیت علماء اسلام کے انتخابی دفتر کے قریب جو ہے وہ چھپایا گیا تھا جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور اس وقت تک سترہ افراد جو ہیں وہ پچین کی تحصیل خانوزی کے دھماکے میں جانباک ہوئے جبکہ کلاس فلہ میں جانباک ہونے والے افراد کی تعداد پا رہا ہے اسی طرح پچین کے مجموعی طور پر پتیس افراد ضخمی ہوئے جن میں سے کچھ کو کوئٹا کے سیول اسپتال کے ٹراما سینچر لائے گیا جبکہ کلاس فلہ کے دھماکے میں اچارہ افراد ضخمی ہیں جن کو اس وقت مختلف اسپتالوں میں تدین داست پرام کی جاری ہے بہت شکریہ مصطفی غانترین آپ کا مرطان بھی ہائی کمیشنر نے پاکستان میں انتخابات سے قبل دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے ٹویٹر پر بیان میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر جن میریت نے لکھا میں ان لوگوں کی مزمت کرتی ہوں جو لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں میری ہمدردیاں متاثرہ افراد کے پیاروں کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہیے سوف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پولز رکھے کپڑے نرم ملائے ہوا سوفٹ سوفٹ سوف ایکسل داغوں پر ساتھ کپڑے پر نرم ہائی گرلز آئی لب گوئنگ آؤٹ لیکن یہ آوٹنس کر دیتی ہے میری سکن کو ڈل چھپ جاتا ہے میرا گلو اسی لیے میں یوز کرتی ہوں پام آلنے نچولز ملک اور روز پیٹلز ایکسٹریک سے بنا میری سکن کو بنا صافت آنڈ گلوئی پام آلنے نچولز یو کن پیلو دو گھنٹے ہو گئے اتنی بھوک لگی ہے کل شاہدی ہے اور تم نے ڈیسائیڈ بھی کئے تم نے کون سے شروعانی پہنی ہے وائٹ یا گولڈ جب عمر قید ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائٹ ہو یا گو بلیم دے بھوک گولڈ گولڈ پہن لگا یا رابیا کا بیسٹ پرینڈ اس کا کیمرا وائو اور کتنا کھیچوگے امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف پوئی بڑے خوابوں کو دیں لائف پوئی کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گر بیگ بینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹ کے ایٹ پھر اپیٹ بائٹ لو لائٹ لو اصلی فل کریم ملک ہے ملاوٹ سے پاک جو دے کھلے دودھ کے مقابلے میں آپ کی گھر بھر کو اصلی طوانائی بھر پور زائقہ اور پچھت بھی اصلی فل کریم ملک سمجھدار اصلی ہی پیتے ہیں بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورز اور سیالونز بند میری سٹائلیس نے کہا سیالونز ہے تمہاری کھر پہ سیالونز موڈ بال کھر پہ چھوٹی موٹی چھوٹوں میں چھپتے ہیں بڑے جراسی ڈیٹ آل رکھے آپ کے اپنوں کو محفوظ اور سب کو بچائیں سو قسم کی بیماریوں ملے جراسیم سے ڈاکٹرز نمبر ون ریکیمیڈڈ کرسپی سالٹی این لائی ہر کے پھل کی بھوک میں ہر کا پھل کٹا ایوہ ایوہ سیالونز ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط جر سے مضبوط لائیف بوئی شیمپو کا ملک پروٹین اور آلو ویرا فورمیلا بنائے اس کے بالوں کو مضبوط لائیف بوئی شیمپو تم مضبوط ہو جب یہ گھر بنا تب اس نے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا اس دیوار نے توفان سے بھی ہمیں ٹرنے نہیں دیا اور اس پیٹیو نے گیارویں برٹے پارٹی بچائی ہمارے سال اس گھر نے بھی سلمان کو پڑھا کیا یوں اس گھر نے ہمیں سمبالا اور اس کو ڈیولکس ویدرشیل پاورفلیکس نے جس کی ٹیپل دیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظ سرف دس منٹ اوکی اوکی آل بی ریٹی گولڈن پر ارجن پیشل دس منٹ میں لو پالر جیسے پیشل کر دیو گولڈن پرل ارجن فیشل لپ یر سکن بس چاہی چاہیی کون سی چنام لٹن ہی تو ہے لٹن پی جیے بیگ برینز ہارٹ بیز بیگ برینز ہارٹ بیز اتنے مزیدار لائٹ اور خرنچی بائٹ کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورس اور سیلونز بند میری سٹائلیس نے کہا سیلونز ہا تمہاری خرپے سیلونز موڈ بال خرپے پرفیکٹ موڈ کا پرفیکٹ سلوشن ہلال بیک ٹائن چائے کا پرفیکٹ میچ جس میں ہیں 3 نیچرل اویل جو کلر کے ساتھ بالوں کو دیں نرشمن رچ کلر اور ملائم بال اور سفید بال سو فیصد غائر تمہارا ہے کلر واؤ سیہت من بال بہتر کلر بائی گانیا نیچرلی بیگ برینز ہارٹ بیز اتنے مزیدار لائٹ اور خرنچی بائٹ کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو جب ڈیٹ آل اینٹی سپٹک لیکوڈ ہو فرش کی صفائی کا حصہ تو آپ اور آپ کا گھر رہے محفوظ اور سب کو بچائے سو قسم کی بیماریوں غلے جرہ سیم سے ڈاکٹرز نمبر ون ریکیمینڈڈ دولکس ویدر شیل اور فلیکس جس کی ٹرپر دیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورز اور سیلونز بند میری سٹائلیس نے کہا سیلونز ہا تمہاری کھرپی سیلونز مودبال کھرپی ٹرس می کھرٹن سمود لال ہارپک باتروم کلینر اس کو پانی میں ملائے اور پرس چمکائے سخت داغوں پر سیدھا لگائے اور کریں ٹائل اور بیسن کی ٹیٹورجن کے مقابلے دس کو نہ بہتر صفائے تو پرس ٹائل اور بیسن کے لیے لال ہارپک دو ہزار چوبیس انتخابات اب دن نہیں گھنٹوں کی بعد الیکشن کمیشن کی بھرپور تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں ملک بھر میں انتخابی سمان کے ترسیل سکھ سیکیورٹی میں جاری رہی نوے ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز تک انتخابی سمان پہنچا گیا بارہ کروڑ پچاسی لاک پچاسی زار سات سو ساٹھ پوٹرز ملکی سیاسی تقدیمی امیر کا فیصلہ کر سکیں گے الیکشن دو ہزار چوبیس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئیں ملک کے بیشتر پولنگ سٹیشنز تک انتخابی سامان منتقل کراچی میں نو مقامات سے پولنگ کے سامان کی ترسیل کی گئی انتخابی سامان کی ترسیل کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کی گئے کیماری میں پولنگ عملے نے سامان تاخیر سے ملنے کا شکوا کیا اسلامباد کے تین حلقوں کے لیے آروز کے دفاتر سے سامان سخت سیکیورٹی میں پولنگ سٹیشنز پر بھیجوایا گیا پشاور میں تین مقامات سے پولنگ میٹیریل عملے کے حوالے کیا گیا اس طوران سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے چاس حدہ میں بھی عام انتخابات کے لیے انتخابی میٹیریل کی تقسیم اور پولنگ سٹیشنز تک منتقلی جاری رہی کلٹان میں مرکزی الیکشن آفیس سے چار قومی اور آٹھ صوبائی حلقوں کے لیے پولنگ کا سامان سٹیشنز تک پہنچائے گا پیر محل میوسپل کمیٹی سے این اے ایک سو سات اور پی پی ایک سو تائیس اور ایک سو چوبیس کے لیے سامان دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشن پنجاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا انتخابی نتائج کا سسٹم بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے پریزائیڈنگ افسران پاوم پینتالیس احتیاط سے تیار کر کے اپنے اور ایجنٹ سے دستخط کر آئے امیدواروں کو واضح کر دوں کسی نے رکاوٹ ڈالی تو ایکشن ہوگا پریزائیڈنگ افسران بہت کیریفلی تیار کریں اور اس کی تیار کرنے کے بعد پر جو وہاں موجود تولنگ ایجرس کی اس کی نیچرل ہے اور خود بھی سائن کریں سائن کرنے کے بعد اس کی فوٹو بنکے موبائل کی ثروع آرو کو بھیجوائیں گے الیکشن مینے میں سسٹم یہ الیکٹرونیکلی موبائل ایپ کے ثروع پریزائیڈنگ افسران کو بھیجنا آرو کی پاس اور اگر سنگنل کا ایشو ہاتھ ہے بری سپل سیسگری پوز کا ٹیپر ایپڈیل بیک میں ڈال کے وہ آرو گیا سپورچے گا آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن ریزرٹس کو ٹرانسفر بنانے کے لیے جو بھی ممکن ہے اقتماعاتے وہ کیے گئے اور دیکھیں آپ فاردہ بیس سسٹم کو اپرو کیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انکردیسٹ کیریٹ کو کہ اگر کسی نے بھی کوئی ایسا پروسیس کیا کوئی ایسی بات کی جس سے ہمارے اس سسنے میں بار پیدا ہوئی تو ایکشن بالکل ہوگا ہم نے ہٹھ طرح کی اسٹیشن کے لیے مکمل طور پر الیکشن کمیشنر افتاکستان تیار ہے ہمارے کمپلینٹ سینٹر بھی ہے ہماری روم بھی منے ہوئے آپ ڈائیٹ بہت سے شکایت کر سکتے ہیں سو فیسج یقین ہے نتائج میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی الیکشن کمیشنر سن شریف اللہ کہتے ہیں جہاں کنیکٹیویٹی ہے وہاں صحیح وقت پر نتائج آئیں گے اس حوالے سے چلنے والی خبریں من گھڑت ہیں الیکشن کمیشنر سن نے اس پیس سنٹر کا دورہ کر کے سمان کی ترسیل کا اجازہ لیا الیکشن کمیشن نے صحافیوں کو الیکٹرونک مانجمنٹ سسٹم کے مرکزی پروجیکٹ کا دورہ کر آیا پروجیکٹ مانجمنٹ یونٹ کے انچارج کرنل ریٹائٹ ساتھ کہتے ہیں مانجمنٹ سسٹم میں مختلف لیئرز کے تحت کام ہوگا انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹا تو آف لائن موڈ میں کام ہوگا انتظامات مکمل ہیں پہلا جو لے رہا ہے وہ آئی ٹی کا ہے میں ہم نے پریزائڈنگ آفسر کو ایک موبائل ایپ دی ہے اس کے تحت وہ ریزرلٹ کی تصویر بنا کر اور ریٹرنگ آفسر کو پیجے گا اور پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ فیزیکل چل کے اور ریٹرنگ آفسر کے دفتر آئے گا اور اپنا فارم جمع کرائے گا اور فارم جمع کراتے ہوئے کہ اس کا موبائل بھی دیکھا جائے گا تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ تصویر وہی ہے یا نہیں ہے یا دوسرا پورشن ہمارا ریزرلٹ کمپائلیشن کا ہے جو ریٹرنگ آفسر کے دفتر میں ہوگی ان کو ہم نے بہت اچھا سسٹم دیا ہے جو آن لائن ہوگا اور ریزرلٹ مرتب کرنے کے کام آئے گا لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم نے پھر آف لائن سسٹم رکھا ہے آف لائن سسٹم کو ابھی ہم نے تمام ایٹ فیفٹی فائیو حلقوں میں اس وقت سنک بھی کر لیا ہے اس کے علاوہ اگر یہ بھی کام نہیں کرتا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایکسل شیٹس اور بہت سے دوسرے طریقے کار رہے ہیں ٹرڈیشنل طریقے کار رہے ہیں ہمارے پرانے وہ سب یوز کریں گے الیکشن دوہزاک چوبیس اور انٹرنیٹ بندی سے متعلق پیٹے نے مزاہج جاری کرتی پی ٹی کا کہنا ہے حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی سارفین کو انٹرنیٹ سہولت میسر ہوگی ملک پہ انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا اور خبر دیں گے آپ کو عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے بارڈرز پر سیکیورٹی انتظامات افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہیں ایک دن کے لیے بند کر دی ہیں دفتر خارجہ کے مطابق نو فروری کو معمول کی کارروائیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی آپ انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے بارڈرز پر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہیں ایک دن کے لیے بند کر دی گئی ہیں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نو فروری کو معمول کی کارروائیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی ہمارے ساتھ رہیے دفتر خارجہ کا کہنا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دین لائف بوئی کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئے بیگ بینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹ کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو نیا ڈیٹ آل مرٹی پاپس کلینر جو کرے ایک تیر سے تین شکا پہلا آم پیچن کے مقابلے میں سو فیصد بہتر چمکتا فرش دوسرا مارے آم فینائل کے مقابلے میں سو فیصد زیادہ جراسی اور ٹیل یہ مہتی اپنی بھو صرف دس منٹ اوکی اوکی ایل بی ریڈی گولڈن پرل ارڈن فیشل دس منٹ میں لو پالر جیسے فیشل کر دیو گولڈن پرل ارڈن فیشل لپ یو سکن کرشی جوہر جوشاندہ کی آدت رکھے انیون سسٹم مزبوط فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ کارشی جوہر جوشاندہ ایکسٹر سکرنگ آپ بھی آدت بنا لے مات نائت مووی نائت مووووووووکaltung مووووووOU آپ شایره جسمنا اس دلوقHello اس دلوقت این فیشل کرده مووووووووووو باال کچھ ہی گھنٹو میں فریزی ہو جاتے اورดن ختم ہونے سے پہلے پالورس اور سالوں بن مری سسیلس نے کہا سالوں تا ماری گھت پی سالوں تا ماری گھت پی شب رسمی خیرتن سمود بیکنگ نیوز آپ کو دیں گے چمن سے چمن میزائی اتا تورپل کے مقام پر جیجو رہنما حافظ عمدلہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اختر گلفام سمجھی جانے گے اختر گلفام بتائے گا اس خبر سے متعلق دیکھیں جی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رنمان صابق سنیٹر عمدلہ آج دوسرے دن بھی چمن میں موجود رہے انتخابی مہین کے سسلے میں آج شام کو جو ہے وہ چمن سے روانہ ہوئے کوئیٹا چمن شارہ میزی آلڈا کے قریب تورپل کا مقام ہے یہاں پر نامعلوم مسلح افراد نے جو ہے وہ عمدلہ کے جو کاروان ہے اس پر فائرنگ کی ہے آفیز عمدلہ کی گاڑی کو نامعلوم مسلح افراد نے نشانہ بنایا ہے اور تقریباً کوئی پانچ منگ تک جو ذراعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آفیز عمدلہ کی گاڑی پر فائرنگ ہوتی رہی ہے چونکہ گاڑی بلپ شروف تھی اور وہاں پہ ان کے جو محافظین تھے اور جو پلیس الکار ہیں ان کی جوابی فائرنگ بھی شدید کیسن کی ہوئی ہے تاہم جو عمدلہ آور تھے وہ جوابی فائرنگ کے بعد وہ وہاں سے پرار ہو گئے ہیں تاہم اس واقعے میں جو ہے آفیز عمدلہ صاحب جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں اس وقت آفیز عمدلہ کا جو کاروان ہے وہ میمیزی آڈا سے نکل چکا ہے اور یہ اس وقت سید عمید کراس پر جو ہے وہ کوئیٹا چمنشارہ پر کوئیٹا کی طرح پروانہ ہے ڈیپٹی کمیشنر کیلہ عمدلہ اور ڈی پیو کیلہ عمدلہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ واقعے پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے علاقے کو کوڈن اپ کیا ہوا ہے اور جو نامعلوم مسئلہ افراد ترکیش کی جارہے ہیں کہ وہ کس طرف نکل گئے ہیں تاہم پولیس اور لیویز نے اس علاقے میں جو ہے وہ سرچ اپریشن شروع کر دیا ہے جی خالد ٹھیک ہے اختر تفصیلیں ناغا کر رہے تھے چمن کے قریب جیو آئے رہنما حافظ عمدلہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے نامعلوم افراد تھیں حافظ عمدلہ کی گاڑی پر پانچ منٹ تک پارنگ کی خبر دیں گے آپ کو آئی پی ایس او ایس نے الیکشن سے متعلق نئے سروے جاری کر دیا ہے پاکستان کی عوام جمہوریت کے تسلسل اور انتخابات کے لیے پرازم عوام پرجوش اور انتخابات کی شفافیت سے متعلق پر امید ہیں آئی پی ایس او ایس کا انتخابات کی شفافیت سے متعلق پاکستان پلس سروے جاری سروے کے مطابق 76 فیصد پاکستانی الیکشن نتائج تسلیم کریں گے سترہ فیصد نے رائے نہیں دی دہی علاقوں کے ستتر فیصد شہری شہری کے چوہتر فیصد لوگ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے دہی علاقوں میں انتخابات کی شفافیت اور نتائج کو تسلیم کرنے میں بہتر تناسب رہا قیبر پختونخواہ میں اناسی پنجاب میں اٹھتر فیصد لوگ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں گے بلوچستان ترہ سٹھ فیصد سین چوہتر فیصد اسلام آباد میں ترہ پن فیصد لوگ الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے ووٹ نہ ڈالنے والے لوگوں کی جانب سے الیکشن نتائج کو تسلیم کرنے کا تناسب چھپن فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے آئی پی ایس او ایس نے الیکشن سے متعلق نیا سروے جاری کیا ہے اس سروے کے مطابق پاکستان کی عوام جمہوریت کے تسلسل اور انتخابات کے لیے پرازم دکھائی دیتے ہیں عوام پور جوش ہیں انتخابات کی شفافیت سے متعلق پر امید ہیں پاکستان پلس سروے کے مطابق چھہتر فیصد پاکستانی الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے سترہ فیصد لوگوں نے اس حوالے سے اپنی رائے نہیں دی ہے دہی علاقوں کے ستتر فیصد جبکہ شہری علاقوں کے چوہتر فیصد لوگ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے اس سروے کے مطابق دہی علاقوں میں انتخابات کی شفاقیت اور نتائج کو تسلیم کرنے میں بہتر تناسب رہا ہے اور اس سروے کے مطابق خیبر پختونخواہ میں 89 فیصد پنجاب میں 78 فیصد لوگ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں 63 فیصد سندھ میں 74 فیصد اسلام آباد میں 53 فیصد لوگ الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے مہرہ خان جب شان ریسپی مکسز کی سب سے بڑی رینج برہائی دستر خان کی شان شان پاکستان's نمبر ون ریسپی مکسز ایک سپورت پرین موسیقی 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 میرے بال آپ کی طرح گھنے اور مضبوط کیسے ہوں گے ادھر آن میری طرح بالوں میں پیاز لگانی پڑے گی موسیقی ہے پیدر چھویں لیں پھر کٹیں پھر تنی دیر تک لگا کر رکھیں ہاں مہنت تو بہت لگے گی پر اس کی نیا لائف بوئی نیچرلی سٹرونگ شاپو اس میں ہے پیاز اور ایلو ویرا کا سپیشل فارمیلا لے گھنے اور پانچ گناہ تک مصبوط بار بیگ بینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو کولڈن پرل میکس لائٹ مینز فیس واش گہرائی میں جا کر ڈرٹ اور آئل ریمووو کریں کولڈن پرل میکس لائٹ مینز فیس واش لیٹ یور فیس گلو اٹھ 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 کے ملا کیا دج کو رہے گا ہر پل روتا چھٹکتے پیارے پکڑ لے اسلی شہد پہ کیا سمجھوتا اسلی اسلی فلکریم ملک ہے ملاوٹ سے پاک جو دے کھلے دودھ کے مقابلے میں بھرپور زائی کا اور بچت بھی خوب اسلی فلکریم ملک سمجھدار اسلی ہی پیتے ہیں سمجھدار دس منٹ میں لو پالر جیسے فیشل کر دیو گولڈن پرل ارجن فیشل لاپ یور سکن سیکیورٹی سے مطالق چیلنجز کا سامنا ہے بل اوچستان میں ہمارے نو امیدواروں کے دفتر اور گھروں کو گرنیٹ سے نشانہ بنایا گیا شہمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو کہا نواز شریف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وزیر آزم کے لیے موضوع ہیں امید ہے انتخابات شفاف اور آزادہ نہ ہوں گے مطلح چیلنجز کبھول پارٹی رہاں اگر ظل سبحانی سوچ رہی ہیں انہیں وزارت عظمہ ملے گی تو غلط فہمی میں ہیں نواز شریف یاسمین راشت سے ہا رہی ہیں پی ٹی ایر احنما لطیف خوصہ کا ٹی وی چینل کو انٹرویو تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ظل سبحانی کو بزارت عظمہ مل جائے گی وہ غلط فہمی میں ہیں ڈاکٹر یاسمین سے ہار رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب خاجہ عاصف عثمان ڈار کی والدہ سے پٹ رہا ہے اور یہ آئی پی پی والے جو اور دوسرے پارلمنٹیرینز جو خٹک صاحب کی سربرائی میں ان لوٹوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی کوئی لولی لنگڑی کوالیشن کا حصہ نہیں بنیں گے اور پاکستان تحریک کے انصاف سمجھتی ہے کہ یہ ان کی غلطی تھی جو انہوں نے کوالیشن پہلے بھی بنائی تھی ملک بھر میں شبہ میراج آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی گھروں میں خصوصی عبادات اور مساجد میں چراغہ ذکر و اسکار کی محفلے ہوں گی سربر کائنات رحمت العالمین کے اعلان نبوت کا بارمہ سال مسائب مشکلات سے گھرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ملاقات کا احتمام فرمایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بھی ہو گیا تھا یہ بھی صدمات پیہ در پیہ صدمات تھے در سے پھر یہ طائف والا واقعہ بھی ہو گیا واللہ قریب نے پھر یہ ساری جتنے بھی رنج اور تکلیفیں تھیں ان کو دور فرمانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی عظمتیں دکھائیں کہ الحمدللہ اور کسی پیغمبر کے یہ سمینی آئیں شبہ میراج کنفلی عبادات احسن اقدام ہے لیکن اس رات کو ملنے والے توف نماز کی سارا سال پر بندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروئی کا ثبوت ہے کہ میں منافتہ محمد کے ساتھ مزید بھٹی ایر وینڈیو سلا خور اور کینگ روز کو ہراؤ شاہینو فانل کا ٹکٹ کٹاؤ آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فانل میں کل پاکستان اور آسٹریلیا مدے مقابل آئیں گے بینونی مل لائیو ایکشن دوپہر ایک بجر شروع ہوگا دونوں ٹیمیں اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہیں پاتھے ٹیم فانل ٹاکرے میں اتوار کو بھارت سے ٹکرائے گی نیوز بلیٹن سے فلالت نائیں دیکھتے رہیے ای آر وائنیوز چاڑا آیا چاڑا آیا چاڑا آیا چاڑا دوں مچاتا آیا کیا سی وہاں جرہ سیم کا حملہ گر 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 کھاسے ہیں دیکھو بچے کھو 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 گر 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 ڈیٹون سوپ کے روزانہ استعمال سے سو بیماری پھیلانے والے جرہ سیم سے شیل کرنا ہے آسان چاڑا دوں مچاتا آیا چرا سیم دوں مچاتا آیا 5000 mAh battery takes you from 0 to 100 in the fastest time oh that's iconic every shot iconic crispy salty and light hello here anti-dialytroph shampoo plus conditioner اس میں موجود mint اور tea tree oil ڈیڈرف اور ڈرائی سکیل کو ٹریٹ کریں اور بالوں کو ریفرش meet the new you 2 lux weather shield powerflex جس کی triple defense technology رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت 2 lux 2 lux 2 lux اب جھومتائے ہر بار تنگی میرے پار جو جھوم ہے سامسول hair color سامسول بس چاہی چاہیے یہ کونسی جناب لکھتن ہی تو ہے لکھتن پیچھئے ٹرائی گانیا کلر نیچول جس میں ہیں 3 نیچول اویل جو کلر کے ساتھ بالوں کو دیں نرشن رچ کلر اور ملائم بال اور سفید بال سو فیصد غائر تمہارا ہے کلر واؤ سہت من بال پہتر کلر بھائی گانیا نیچولی میرا بونس ٹرائی سٹار بنائی جھاگ زیادہ اور کرے داغوں کی ایسی دمدار ڈھولائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی واہ کیا بات ہے بونس کی پرفیکٹ موڈ کا پرفیکٹ سلوشن ہلال بیک ٹائن چائے کا پرفیکٹ مارچ اس مہنگائی میں بار کی جگہ لکھوٹ یہی تو اس کا ایک ڈراب جھاگ بناتا جائے جمی چکنائی بھی کٹیا سانی سے اور پڑے استعمال میں سستا میکس لیکویڈ بار سے تین گناہ زیادہ سفائی بیگ برینز ہارٹ بیٹز اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ رپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بس چاہے چاہے جب سف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹکارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں زندگی بس چند خوبصورت لمحات کا آکس ہے آئیم ماہی رکھا اور میں شاہین وٹس باکس جدید الیکٹرک موٹر سے ملے بجلی کی نمائی بچت وہ بھی دس سال کی وارنٹی کے ساتھ سوپر ایشیا واشنگ مشین ہر واش میں سوپر لیویا ہے کلر کا چالیس سالہ تجربہ مہارت اور اعتماد پر ایک کے بس کی بات نہیں سب سے زیادہ نیچرل اور فیشن شیڈز میرے پاس لیویا ہے کلر کے علاوہ کوئی چوئس ہی نہیں پیکو ہنالے پر لیویا سے ارجنل اور ارجنل سے اولیویا بگلتا ہوا نظر رائے تو یہ ہی اصلی اولیویا ہے کلر کی پہچان ہے اولیویا شکریہ پاورفل دیوریبل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائیر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی رویل ساتھ زندگی بھر کا تاکہ آپ نبھا سکیں ڈائیمنڈ کیا سا چمکتا رشتہ ڈائیمنڈ پینٹس پاکستان س نمبر ون پینٹ ڈائیمنڈ پینٹس 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 This hourly clock is brought to you by Monthly Freedom Offer with Jazz Super 4G These headline news are brought to you by رکھی کپڑے نرم ملائم Oh, soft 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 Excel داغو پر ساتھ کپڑے پر نرم زبردست مہم چلائی پورے پاکستان نے زبردست ریسپونس دیا امید ہے پی پی ہی جیتے گی بلاول بٹو کی اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی نون لیگ کو آدھا گھنٹہ نہیں ملا کہ کراچی آ کر مہم چلائے چمن کے قریب جی ایو آئی رینما حافظ حمداللہ پر قاتلانہ حملہ جی ایو آئی پی رینما حملے میں محفوظ رہے بلوچستان میں تین دھماکے انتیس افراد جان بہاک تیس زخمی پشین کے علاقے خانوزہی میں آزاد امیدوار اسفند یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکا ہوا سترہ افراد لکمہ اجل بنے قلعہ سیف اللہ میں جی ایو آئی امیدوار مولانا عبدالواسے کے دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جان سے گائے اور ووٹرز کے لیے آج سوچنے کا دن ملک بھر میں کل عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ پچیاسی ہزار سے زائد ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے ایڈ لائنز آپ نے چاہنیے اور الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے ای آر وائی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے سوف ایکسل کا نیا علاگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھے کپڑے نرم ملائے آہ سوفٹ سوفٹ سوف ایکسل داغوں پر سکھ کپڑے پر نرم ہائی گرلز آئی لب گوئنگ آؤٹ لیکن یہ آوٹنگز کر دیتی ہے میری سکن کو ڈل چھوپ جاتا ہے میرا کلو اسی لیے میں یوز کرتی ہوں پر مولین نچولز ملک اور روز پترز ایکسرک سیبانا میل سکن کوبانا سوٹ اور گلوی پر مولین نچولز آپ کو شکریہ کپڑے پر مولین نچولز پینٹر نے نہیں بتایا چلو ہم بتاتے ہیں پینٹ کی فنش اور پکڑ میں اصل گیو ہے وال پٹی اور صرف ایچڈ پٹی میں ہے وائٹ سیمٹ کی تاکت اور ورلڈ ڈاس پولیمرز جو پینٹ اتر میں سے روکے اور دیکھ گھر کی دیواروں کو ایچڈ رنگت اور سمودنس تو پینٹ سے پہلے اب سیرز میں پلی ایچڈ پٹی کیونکہ جب بے سینا ہو سٹران تو پینٹ تو ہوگا رانگ بیگ بینز ہارٹ بیٹ اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو برڈی ترنس یر سپیس انتو لیکشوریس حیون برڈی پینٹ ترسٹڈ ورلڈ ویڈ ایک سکت دوسرا ہے نارم مزاج میرہ پہ ملکو ناز یہ زیدی داگ نکالتے نکالتے کپڑی تو خردرے ہو جائیں گے بلکل نہیں سوف ایکسل کا نیا الگنداز یہ زیدی داگ نکالے کرنکے سوفٹ پولز رکھی کپڑے نرم ممولایا دو گھنٹے ہو گئے اتنی بھوک لگی ہے کل شادی ہے اور تُنہیں ڈیسائیڈ بھی کی ہے تُنہیں کونسے شروعانی پہنی ہے وائٹ یا گولڈ جب عمر قید ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائٹ ہو یا گو بلیم دے بھوک گولڈ گولڈ پہن لگا یار جب ڈائپر چینج کے دوران بیبی کریں مستیاں اور کریمز لگانا ہو جائے نہ ممکن تو ٹرائے کریں پانپرز پانس جن کو پہنانا بے حدہ سال بس پولپ کریں اور اتارنے کے لیے سائد سے ٹیر کریں پانپرز میں ہے لوشن ویڈ ایلو بیرا جسے بیبی کو ملے راش پوٹیکشن اور دین نائی تو آج ہی ٹرائے کریں پانپرز پانس Lahore Entertainment City اور وہ بھی گونگو آگر نہیں میں ان جی ٹی روڈ پر بس تین پانچ دس مر لاؤ اور ایک کنال کا پلاود لیا اور ہوگے انٹرٹینمنٹ شروع کپنا فون نکال لیں اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹیپل три نائے ایت سیون Lahore Entertainment City Happiness Lives Here Premium Beans Roasted to Perfection Premium Coffee Cookies With Rich Chocolate Inside Piscani Daydream Taste the Dream بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورز اور سیالونز بند میری سٹائلیس نے کہا سیالونز ہا تمہاری کھر پہ سیالونز موڈ بال کھر پہ trust me کیارٹن سنوڈ K.E. بنا رہا ہے آپ سے کنیکشن ایک کلک میں نیا کنیکشن حاصل کرنا ہوا اور بھی شفاف اور آسان بس K.E. ویب سائٹ سے آن لائن اپلائی کریں کہیں بھی کبھی بھی نہ جنجٹ نہ لائن ہر سہولت آن لائن K.E. موسیقی موسیقی کولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش کہرائی میں جا کر ڈرٹ اور آئل ریمووو کریں کولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش لیٹ یور فیس گلو کسپی سولٹی این لائن ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھل کٹا میرے بال آپ کی طرح گھنے اور مزبوط کیسے ہوں گے ادھر آؤ میری طرح بالوں میں پیاز لگانے پڑے گی مشکل ہے پھر چھویں لے پھر کٹیں پھر اتنی در تک لگا کر رکھیں ہاں محنت تو بہت لگے گی پر اس کی نیا لائف بوئی نیچرلی سٹرونگ شامپو اس میں ہے پیاز اور ایلو ویرا کا سپیشل فارمیلا یہ گھنے اور پانچ گناہ تک مزبوط بار بس چاہی چاہیے کونسی چنام لٹن ہی تو ہے لٹن پیچھے چک 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 شاہباز بڑا سا گونٹ لینا میرے چاہیے اور تھوڑی دیر میں اتر گئے ٹرین پڑی نوالا نیچے اور آپ اس کے پیچھے دودھ کا گلاس یہاں اور آسو وہاں ایسے شروع ہوتی میری مورنگ کہاں سے لائیں ایسا بریکپس جس کا ٹیز یہ اپروف کریں مرسز ایمال آپ کے سامنے ہیں چار اپشن اپشن اے لائف بٹو اپشن بی پچے بٹو اپشن سی ایکسپیکٹیشن بٹو اور اپشن دی پریکپس پٹو اپشن دی پریکپس پٹو سہی تو آپ پریکپس پٹو ٹرائے نورپور کی بہترین ٹیسٹنگ ملک نائس کڑوی زندگی کو بھوڑا سا میٹھا کرنے کیدبری ڈیری ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے پہلی بار ویٹامین سی اور گلسٹرین کے ساتھ نیا لکس جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چاند سا روشن چہرہ لکس فیس اپ ڈیئر مائیہ علی تینکیو لکس پر یہ بہت صرف میرا نہیں یہ ان سب ہی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے لکس ہمارا بیسٹ سو دے چاند سا روشن چہرہ جامی شیدی کے خالص انگریڈینس میں ہیں نیچرل بینیفیٹس جو دودھ کو بناائیں اور بھی ہیلتھی سرف دس منٹ اوکی اوکی آل بی ریڈی گولڈن پرل ارجن فیشل دس منٹ میں لو پالر جیسے فیشل کر دیو گولڈن پرل ارجن فیشل لپ یو سکن میاں سنسل ٹک این لاؤن اس میں ہیں یوگر پروٹین اور کیریٹل کا سوپر میکس جس سے بال دیکھیں دو گنا زیادہ گھنے اور ممکن کریں ہر ہے سٹائل کیسا لگا ہمارا سٹائل اس شاندی سیزن جب بال ہوتھے کوئی بھی سٹائل کرو پک لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگونگو اگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر کو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 311-333-987 لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوزیر گندوں کی اضافی پیداوار کے لیے کیٹالیسٹ خوشی کسان کی مائس کڑوی زندگی کو بھوڑا سا میٹھا کریں کیٹبری ڈیری ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورس اور سالونز بند میری سٹائلیس نے کہا آج کا کڑک چیلنج کڑک چائے کا کڑک دا نکال پائے گا ایریل تو ہو جائے مقابلہ نیا اور پہلے سے بہتر ایریل بنائے زیادہ جاگ جو کپڑوں کی تے سے نکالے چائے جیسے کڑک دا صرف ایک دھلائی میں ایریل ایریل گو گو موسیقی موسیقی ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس گودنیس ملک کی گودنیس سے بنی آل پر سکریم سے گودنیس بھر جائے موسیقی اصلاعے کم ناظرین ایلیکشن توانسوشن ای آ اروای پر آپ دیکھ رہے ہیں کل ایلیکشن ہے کل ایک چیز کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کی طرف جائیں کہ ہم کس قسم کی قوم зовут ہم امیشہ کمپلین بہت کرتے ہیں پاکستانی ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ہمارے جو مسائل ہیں اس کی وجہ وہ ہے اس کی وجہ وہ ہے لیکن جس دن آپ کے پاس یہ موقع آتا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں اپنا حصہ ڈالیں یہ فیصلہ کریں کہ کون آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اس دن یا تو ہم فیلمیں دیکھتے ہیں یا ہم کسی نہ کسی حجت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے ہم نے نہیں جانا میں کئی پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو خطر میں دوسرے ملک ہیں ان کا ووٹر ٹرناؤٹ ستر سے اسی فیصد تک بھی جاتا ہے ہندوستان کا شاید سکسٹی فائی پرسنٹ کے قریب پیسٹ فیصد لوگ نکل کے ووٹ ڈالتے ہیں یعنی ایک بڑا حصہ ان کا جا کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگر ہم پچاس فیصد تک چلے جائیں اگر آپ نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کا کام ہے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم کام کرنے والی قوم ہیں یا کمپلین کرنے والی قوم ہیں آپ کا کام ہے نکل کے ووٹ ڈالنا اس کے بعد پھر لیٹ بیل سی کہ ہم نے کمپلین کرنی ہے کہ نہیں کرنی جو حالات ہیں اس پر آہ سو اس لیے ووٹ ڈالیں یہ ہر ایک کی ذمہ داری بھی ہے میں اقصد جب بیعث کرتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ووٹ ڈالا تھا کہتے ہیں نہیں میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ تو پھر بیعث ہی نہیں ہوتا میں کیوں سیاست پر آپ سے بیعث کروں جب آپ اپنا کام یا اپنا کردار ادا نہیں کرتے سیاست میں اور وہ ہے جس دن ووٹ آپ کو پانچ سال بعد ایک دن یہ موقع دیا جاتا کہ آپ جائیں اور اپنا ووٹ ڈالیں جس کو آپ چاہتے ہیں ووٹ ڈالیں جو آپ کی من پسند پارٹی ہے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے لیکن آپ جائیں اور ووٹ ڈالیں اس کے بعد then you of course آہ بیعث بھی چلتی رہے گی کمپلینز بھی چلتی رہیں گی ہمارے پاس ہمارا پینل لی آر وائی کا موجود ہے بہت تمام آنوں کا صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں تنگ آگے ہوں گے لیکن بدا ہمیں آپ سے تنگ نہیں آیا کوئی ابھی کیونکہ آپ ادھر آئے ہیں پہلے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پر ہمارے یہ جتنا جتنے پینلسٹ ہیں کیا اپنا نمبر دیتے ہیں کہ کونسی پارٹی کتنی سیٹیں جیتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں یہ ہم لاسٹیئر بھی ہم نے کیا تھا کہ ہمارے اینکرز کی رائے میں کس سیاسی جماعت کو پاکستان سے کتنی سیٹیں ملیں گی تو آج ہم دوبارہ یہ شروع کرنے لگے ہیں اس اپنے سیگمنٹ میں اور بادامی صاحب میں آپ ہی سے شروع کرنے لگا جو میری اسیسمنٹ ہے ایک فاہم دیا گیا ہے اس پر فاہم نہیں سر جو پارٹی ہیں وہ آپ کے سامنے اینکرز کی رائٹیگ میں اپنی اس کے اوپر فاہم فیل کر رہا میری اسیسمنٹ ہے کاشف صاحب وہ یہ ہے جو پاکستان مسلملی نون ہے تمام اطراف سے ان کو بڑا ایک ریڈ کارپٹ بیلکم ملا اگر وہ سارا کچھ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اسی سے نوے سیٹ ہیں پاکسان مسلم دیگنون آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے بھاگیں گے تکے بھی لگ رہے ہیں پیچھے سے تیز نسو راستے میں پانی لے کے لوگ کھڑے پھر بھی اسی سے نوے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوورال سارے کا سارا محول ان کے لیے بنایا گیا اگر یہ سارے کا سارا وہ کنورٹ کر لیتے ہیں سو نائنٹی اگلی جو میری ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں فیسر بانڈا صاحب یہ میری ساتھ موجود ہے تھوڑی دیر میں اگلی پردکشن میں ان سے لے لیتا ہوں جی پیپلز پارٹی اچھا نیکس ہے پیپلز پارٹی دو پیپلز پارٹی آئی سی آئی سی آف فیپٹی تو سکسٹی دو میکس سکسٹی تک وہ جو ہیں سی ٹیمو کر لیں گے میری اسیسمنٹ کے مطابق لیکن جو سب سے سرپرائزنگ اور دلچسپ جو میری فائنڈنگ ہے جو پی ای ملین کو جو ٹکر دے رہی ہوگی جو نیک ٹو نیک چل رہی ہوگی وہ ہوں گے انڈیپیننٹس آل انکلوسیف مادر پیدرزاد بقول حسن ایوب کے وہ اور جو جن کی کچھ سپورٹر شدہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سو میں ان کو اگر پی ای ملین نائنٹی گراب کرے جی تو وہ بھی نائنٹی کے اردگرد اس رینج کے اندر وہ فائل کر رہے ہوں گے سو دیکھ اس اکارڈنگ تو می وہ تمام تر یہ نامسائد حالات انفیوریبل جو کنڈیشنز کے باوجود اس کے باوجود جی و آئے ایف جی و آئی ایف میں پانچ دے رہوں وہ مجھے ان کے چھیدہ چھیدہ یا رہاں ہیں وہ اٹ دا میکسمم اس کے بعد ای German Emperor یقین کریں کہ بظاہر بدامی сыھ BJ rajم جو اپنی ہمسائیگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بڑھورٹ میں صبح سے بیٹھ رہے ہیں انہیں پرچی بھی پائی سی تو اچھا بھگت رہے ہیں صبح کا ان کو سو ان کی خدمات لیتے ہوئے ان کی observation کراچی کو دیکھا ہے تو میں پندرہ آنکھ سیٹے ہوں از دفعہ ایم کے ایم تو باقی چھے کار لہے کے جانے یہ ساتھ تو وہ بھی دیتے نہیں ہے نہیں نہیں میں دے رہا ہوں کلے نہ سرے نہیں نہیں باقی کلے نہیں باقی پیپلز پارٹی اس گئی کراچی کے اندر اور ایپی پی the kind of money they are using ترین صاحب اور علیم صاحب اور ہمارے وہ غلام سرور خان صاحب ہیں وہ جو اچانک فیکٹر کے لئے وہ بیٹھے ہیں میں صبح دو پہر شام ایک دو جگہ کے اوپر وہ وہ ہلکے میں نہیں ہیں وہ کسی اور جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ایپی پی جو ہے وہ پانچ ایکے قریب سیٹیں جو ہے so that's how I make 80 سے 90 مسلم لگ نون جی جی 50 سے 60 پیپلز پارٹی 80 سے 90 انڈیپیننٹس all inclusive آٹھ پانچ جیو آئی ایپ پندرہ ایم کی ایم اور پانچ آئی پی پی مادہ صاحب سے کرجاز دیں تم ان کا مادہ صاحب السلام علیکم السلام سر ہم آپ کے شہر میں آتے ہیں آپ یا بھاگ جاتے ہیں یہاں سے سر ہم کیا کریں آپ نے ہمیں یہاں کرکھا اور کیا کر سکتے سر سر آپ کا کام زیادہ ضروری ہے آپ کو پتا ہے آپ نے بہت سارا کام کرنا ہوتا میں نے کہا نا ہم دیکھنا ہے کس نے ہارنا ہے تو دیکھا آپ نے کچھ نون لیک کی کتنی سیٹیں نظر آ رہی مادہ صاحب پہلے تو کاشی صاحب میرا آپ سے ایک گزارش ہے کہ اماد صاحب جو ہیں آج کل کوئی کونسنٹریٹ نہیں کر رہے آپ لوگ اے آر وائی کے اوپر کہ آپ کی جو ٹیبل ہے اس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے بڑا بڑا الیکشن ٹو تھاون ٹوئنٹی فور تو اس کا ایس کدھر گیا ایس لگانا ہی آپ بھول گئے آپ لوگ آج کل بھول کوئی نہیں سر الیکشن میں کتنے دوسرے مسائل ہیں آپ کو مارے ایس کپڑ گیا آپ دوسرے مسائل کی بات کریں کوئی تھوڑے رول لیں الیکشن ایک سپڑا ہوتا رہے نا ای سے پہلے ایس بھی تو لگے گا ایس تب بنے گا نا سیلیکشن مجھے سیلیکشن اچھا یہ کس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں کیا سوچتے رہتے ہیں کاشیو بھائی آپ مجھے سمجھایا آپ کہہ رہے ہیں اس کے سامنے ایس لگا دوں ہاں تو یہ عدالتی سیلیکشن تو لکھتے نا سپورا عدالتی سیلیکشن دو ہزار چوبیس عباد صاحب اس کو ٹھیک کریں آپ کی اہلیہ کی طرف سے بس ٹھیک مارا صاحب سیلیکشن مائک پتھا مائک پتھا آگئی آواز اب آپ سیلیکشن شروع کریں آپ مسلم لیگون کی کتنی سیلیکشن کرنے جا رہے ہیں اچھا کاشی صاحب دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن اس طرح سے ہے کہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے انٹرسٹنگ نہیں ہے اس کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں اور جو خواہشات ہیں جو زور ہے جو دب دبا ہے جو آروز ہے جو ایڈمیسٹریشن ہے جو پولیس ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ بعد بھی جو جیسے میاں صاحب آئے تھے جب لینڈ کیے تھے پاکستان میں تو ان کی وشنسٹ یہاں تھی ان کو چاند نظر آ رہا تھا پھر وہ ستاروں پر آیا ستاروں سے پھر بادلوں پر آگئے تو یہ ریزلٹ بھی الیکشن کے بعد جو آنے والا ہے what interesting ہے it'll be a surprise number one number two سر سپرائز کریں نا بتائیں تو صحیح یہ بتائیں نون کے کتنی سیٹیں آپ select کر رہے سر میں آپ بتائیں تو میرے تذیر کے حساب سے سر کوئی simple majority party نہیں لے رہی سب سے پہلے تو آپ clarity رکھیں اس کے اندر پی ای ای این جو ہے وہ بہت تیر مارا اسمان پھار دیا ستاروں سے کود گئے پولیس اور ٹھپا اور سب مافیا لگ گیا اکیلے بھاگتے میں بھی چوتے سے تیسر نمبر پہ آئے تو انڈر سو ہیں ٹھیک میرے ساتھ پی 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 اگر آپ دیکھ لیں وہ بھی انڈر سو ہی ہیں انڈر نائنٹی کر لیں ان کو انڈر سیونٹی کر لیں انڈیپینڈنس جو ہیں انڈیپینڈنس جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں ان کا باہو لگے گا وہ مین یاد ویسے ایک بات بتائیں مجھے یہ سیلیکشن کے انڈر سو نہ کریں مجھے بتائیں آپ نوے سے سو کہہ رہے ہیں نون لیگ اسی سے نوے اسی سے نوے اسی سے نوے کہوں گا اسی سے نوے فیصل بارڈا صاحب مسلم لیگ نون پاکسان بیپلز پارٹی پلس مائنس پچاس آٹھ شکر ہے اسی سے نیچے آئے میری بات ایڈر ساتھاری میٹنگ افیکٹس آئی آپ کا انڈیپینڈنس کتنے جتا رہے ہیں انڈیپینڈنس تو کنگ میکر ہے انڈیپینڈنس تو اس بار جو عدالتی سیلیکشن اس میں سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ انڈیپینڈنس ہے کتنے جیتیں گے انڈیپینڈنس بائی فار جتنی سب جتنی مجورٹی بنانے کے لیے ضرورت ہے اس میں میرے خاص زیادہ کھیل انڈیپینڈنس کہی تو میں آپ کو ایک سال سے پہلے سے کہہ رہا ہوں انڈیپینڈنس ہوا ایک مہینہ پہلے ڈیڑھ مینہ پہلے فیصلے کے بعد نہیں سر آپ کو تو آپ کو ایک مہینہ کھبرے لیتے ہیں ہم تو آٹھ مہینے پہلے نو مہین پہلے گومن صاحب کے پروگرام پہ ریکارڈ گئے بلکل فیصل وارڈا صاحب میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ فیصل وارڈا صاحب نے ہمارے پروگرام کے اوپر یہ بات کہی تھی حسن ایوب چوئی صاحب موجود تھے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جنب ایلا آئندہ جو ہوگا یہ بلا بلا نہیں ہوگا انڈیپیننٹس ہوں گے اور انڈیپیننٹس وہ کینگ میکر کا کردار دار اور یہ بھی تقریبا ان سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیپیننٹس جو ہے وہ مادر پہ تر آزاد ہوں گے یہ پوچھتی جائے ہاں جی 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 واقعی آزاد ہوں گے اتنے آزاد ہوں سنتے جائے نا سر اب میرا تجزیہ ہے مجھے تو بولنے آپ دیتے ہی نہیں نا کاشدہ مستہ یہ ہے نا سر ایک تو آپ نے بورڈ غلط لگا دی الیکشن دودہ چوبیس لکھ دی ہے عدالتی سیلیکشن لکھنا چاہیتا آپ کو وہ آپ نے رہی کیا مجھ آپ بولنے دیں سوری اچھا جی اس کے بعد جی ایو آئی ایف جی 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 ایو آئی ایف جی ایو آئی ایف جو ہے وہ ہے سر نو سے بارہ ٹھیک ہے ایم کی ایم ہوگی سر کوشش تو ہے ان کی بھی کیونکہ پی ٹی آئی ہے نہیں موجود گراؤنڈ کے اوپر آگوٹ سے ٹین ٹو تھرٹین ایٹ ٹو تھرٹین ایٹ ٹو تھرٹین یہ بہت بڑا سپریڈ ہے دس سے تیرہ کریں آٹھ سے دس نہیں نہیں ہم آٹھ سے تیرہ کریں گے تو ہماری مرضی ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ٹھیک ہے اور آئی پی پی اچھا آئی پی پی جو ہے وہ تین سے پانچ اور جو اس میں ڈرسٹنگ آپ نے کولم لگایا ہے نہیں میں پی ٹی آئی کا کولم میں نے اپنے اس میں بنا دیا ہے پینتیس سے پینتالیس ہوں گے جس میں سے بیس سے پچیس بھگ جائیں گے اور سترہ بیس جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے لیکن مجھے ایک باہ بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان انڈیپینڈنٹس میں آپ نے جو پہلے انڈیپینڈنٹس کا کولم ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہا کینگ میکر ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹس اپنا کردار ادا کریں گے اور جو پی ٹی آئی کولم آپ نے نہیں لکھا اس کولم کے اندر بھی آپ لکھیں پینتیس سے پینتالیس اگر وہ پینتالیس ہو گئے تو تقریباً اس میں تیس تو بھگ جائیں گے ان کا تو بہو لگ گیا ہے اور اگر اس میں کسی کا ضمیر جا گیا تو سترہ بیس اپوزیشن میں آ جائیں گی آپ نے خالی جیتنے والوں کی وہ بھگنے والوں کی ہی بتا رہے ہیں وہ جہاں سے آ رہے ہیں وہ جہاں سے آ رہے ہیں ان کو سب بتا ہوگا حضر بوڑا صاحب پچھلے پانچ جیتنے والے یہ بات مسلسل کر رہا ہوں جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں لیکن شکر الحمدللہ آپ آئے ہم آواز ہوئے میری بات کے ساتھ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا میری بات کا تو نہیں رکھی تو میں باتا صاحب بھی بات کبھی نہیں کر رہا اس میں ایسا کیا ہے الحمدللہ نہیں دیکھیں دیکھیں بسلا یہ حسن بھائی کہ ہم بھی کاشف بازی صاحب کی کسی بات کا کسی تجزیہ کا یقین کبھی کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ جو آج ہو رہا ہے ٹرانسومیشن اس کے اندر دو ونڈوز بنیں گی تین آپ کی میری اور کاشف بھائی صاحب کی اور کاشف صاحب کا ایکسپیرینس تین صاحب کا اور میرے اور آپ جیسے جو سٹوڈنٹ ہیں جی بلکل ان کا تجزیہ کچھ مہینوں کا ساتھ رکھیں گے ہم اگلی ٹرانسومیشن سر وہ اس میں مسئلہ ہو جائے گا نا آپ جی جائیں گے میں حرج ہوں گا کیونکہ میں آلات دیکھوں گا میں اکھوں گا اچھا فلانی جگہ پہ ہوگی کیا پولنگ اجانٹ جانے دیے جائیں گے کیا آخر میں ڈبے اٹھا کے کوئی بھاگ جائے گا میں اس کو اپنے تجزیہ میں تو میں نے تو سیدھا سیدھا تجزیہ دینا ہے دیکھیں کاشف صاحب جو آپ نے سٹارٹ میں انٹرڈکشن دیا نا کہ ہم کام کرنے والے ہیں ہم کمپلین کے ساتھ رونے والے لوگ ہیں نمبر ایک کام والے تو ہی نہیں نمبر دو یہ اس ملک مردے کا ووٹ ڈلتا ہے وہ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے اس پہ الیکشن جیتا بھی جاتا ہے اس کا فیصلہ تاریخی فیصلوں کی طرح جیسے تاریخی استقبال ہوا ہے لندن میں ہماری عزالتی نظام کا وہ چار چار پانچ پانچ سال بعد آتا ہے جب الیکشن ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو کیپنگ آلویس ان مائن میرے خاصے ہمارے اندر کلاریٹی ہونے چیز نا پچھتر سال میں کوئی ایسی ہوا چلی ہے جس میں آپ جو آئیڈیلسٹک سوچ لے کے چلتے ہیں کہ لوگ آئیں اپنا تجزیہ دیں اور اپنے ووٹ ڈالیں اور اپنا من پسندیدہ آدمی نے بھائی ووٹ ڈالتا کہیں اور ہے نکلتا کچھ اور ہے اور نہ اڑراہ کریں لوگوں کو ذرا نکل لیں کچھ اور ہوتا ہے ابھی آپ سے اب اللہ سے یہ دعا کریں ابھی اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ حمداللہ صاحب کی جان بکشی گئی ہے اللہ خیر کرے ایسے بہت سارے واقعات خیر خیریت سے ہو جائے کیونکہ ایک ٹیررزم کا ایسپیکٹ جو ہے وہ موجود اور یہ بھی میں گومن صاحب آپ کے شو پہ بادامی صاحب کے شو پہ کئی مہینوں سے چیز چیز کے بول رہا ہوں وادہ صاحب سے ایک سوال پوچھنے میں نے وادہ صاحب آپ نے ایک تو پہلے کہا کہ یہ ایس ڈال دیا جائے مگر چلیں جس فرم کے اندر بھی حکومت بنتی ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو پی ایم ایل ای نہیں دیکھ رہی ہے یا پیپلز پارٹی بھی پوٹینشلی لیڈ کر سکتی ہے اس منڈی کے ساتھ جس میں بہت سا بکاؤں مال ہے بکول آپ کے بہت چا سوال اس میں جو ہے بڑی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جو الیکشنز کے بعد آنی ہیں اس میں یہ کہ اگر تو نواز شریف صاحب ہر دنوی پہ رہے کہ ان کو وزیر آزم بننا ہے تو بیٹی اور ان کے ستارے ایک ساتھ نہیں ہیں وہ دونوں تدار میں نہیں آسکتے اگر وہ آئے تو پھر کولیشن میں میرے تجزیہ ہے وہ تو خیر پارٹی کی چیئرمنشپ اور کو چیئرمنشپ ڈیسائیڈ کرے گی پیپلز پارٹی کی بڑ اگر اس کا الائنس نہیں ہوا تو یہ تو چھ مہینے میں پٹاہا بچ جائے گا اگر تو آپ کو اس کو مشکل سے گھسید گھسوٹ کے اللہ کی بدت لے کے دو سال چلانا ہے مجزاتی طور پر اس نظام کو تو یہ ویسے بھی آخری نظام ہی ہے نون لیگ کا تو یہ اقتدار کے ساتھ جو بھی ہے اگر تو اس میں کوئی رد و بدل ہو گئی پرائیمرش شپ کے اندر تو پھر پی ڈی ایم ٹو بنے گی اور زداری صاحب اور پیوز پارٹی کا بڑا بھرپور ہو لگا اور پھر یہ اٹھارہ مینے سولہ مینے سو از او رائٹ ناؤ آپ نون لیگ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے سینئر سینئر صاحبی تو ادھر تک لکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ڈھائی سال یا بٹا بیٹھ جائے گا سینئر صاحبی تو یہ خبریں دے رہے ہیں دوسرے چینلز پہ بیٹھ کے کہ دس سال کا پلان بن گیا ہے پی ایم ایلین کے ساتھ دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تھی جب میری صاحب کا پارٹی کے ساتھ تو ہم بھی کوئی بیس سال کے لیے آ رہے تھے اور اگلے پچی سال کا پروگرام بنا کے آئے تھے اور جو ہم نے حملے کی ہے نو تاریخ کو وہ ہم نے اگلے پینتیس سال کے حساب سے پروگرام کر لیا تھا کہ ہم فوج کا بٹا بٹھا دیں گے ملک کو اگرال بنا لیں گے اور ہم پینتیس سال راج کریں گے اور ایک خاص آ جائے گا اور ہم پریزیدنشل فارم او گورنمنٹ لے آئیں گے اور وہ اچیپ بن جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا خواب بنانے میں کوئی حرض نہیں ہوتا سیاستدان اتنے ہلکے مگر یہ گراؤنڈ پہ پلان موجود ہے دیکھیں خواہشات تو جب آپ کا عدالتی نظام آپ کو بتا دے کہ بیل اور جیل مرضی سے ہو جائے کالا اور سفید اور بلیک پلاو ڈسنری اور کوئی صادق اور امین کبھی بھی کسی وقت بھی کسی چیز سے بنا دیا جائے اور تاریخی فیصلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان تاریخوں میں چلتا چلا گیا ہے اور تاریخی فیصلوں کے بعد پھر تاریخی استثبال آپ نے بھی ریسنڈی لندن میں دیکھا ہے تو اس کے بعد آپ کو میرے خیال ہے آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں مجھ سے تو آپ کا کوئی سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے تو عدالتی نظام میں سیلیکشن کر دی ہے لادلے کی پارٹی آتی ہے لادلہ آتا ہے لیکن آئے گا زیادہ لوگ نکل آئے ہوتا نا کئی دفعہ لوگ ویسی غصہ بھی کر جاتے ہیں ہم کمپلین نہیں کریں گے ہم کام کریں گے باہر نکل کے ووٹ ڈالیں گے پھر بھی دیکھیں کیا ہوتا لیکن میں آپ کا وہ پڑھ دوں ایک دفعہ پھر جو آپ نے پرڈکشن دی ہے اسی جنبے مسلم لیگ نون پچاس سے تیر مارا تو پچاس سے ساٹھ پیپلز پارٹی ایک سو انڈیپینڈنٹ کریکٹ نہیں کر لیں یار جی جی چلتے جائیں میں غلط ہوگا تو بولوں گا نا سر کیا انڈیپینڈنٹ سو ہے نہیں نہیں انڈیپینڈنٹ میں نے کہا ہے کنگ میکر اب وہ ایک ہے سو ہے دینانوے ہیں ایک سو پانچ ہے پیٹی آئی والے انڈیپینڈنٹ وہی میں اس سے نکلوا رہا ہوں وہ جواب بھی دے رہے نا ایک بھی ہو سکتا ہے سو بھی ہو سکتا ہے یہ جتنے ہی بتا رہے ہیں یہ پیٹی آئی والے بتا رہے ہیں یہ تریکی انصاف کی انڈیپینڈنٹ کتنے ہوں گے ہاں یہ پوچھا ہے بتایا تو آئیک سکرین پہ کیا لکھنا ہے انڈیپینڈنٹ کا مطلب تریکی انصاف جس کے پاس بلہ نہیں ہے لیکن تریکی انصاف کی حمایت کے ساتھ ہے کتنے نہیں نہیں انڈیپینڈنٹ جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی بات کر رہا ہوں تریکی انصاف کا کولم آپ نے نہیں بنایا میں نے میں نے کولم بنا دی ہے ٹھیک ہے اس کولم کے اندر میں نے لکھ دیا ہے پینتیس سے پینتالیس انڈیپینڈنٹ ٹیٹی آئی کی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا مل گیا مجھے اس میں سے پچی بیس سے بائیس تقریباً مک چکے اور پندرہ یا بیس فیس سیونگ کے ساتھ اور کولم بنائے بکنے والے گا سنو سنو دنیا والوں سنو اور آپ نے کہا جی ایو آئی ایف بکنے والے بارہ ایم کیو ایم پاکستان آٹھ سے تیرہ اور آئی پیٹی سے پانچ سر نو نو گو ہائی ایڈ مجھے تو ہمیں تو آپ نے بیسے ہی بٹھائے ہوئے اگر آپ نہیں سارا فیصلہ کرنے اور وارڈا صاحب سے کرا لیے ہمارا سوال تو لے لے سوال کرنا چاہ رہا مجھے کہیں گے تمہیں لوں گا چوری صاحب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ میں اگر ادھر دیکھ رہا ہوں تو یقین مانے میرے در آنکھ ہے ہی نہیں میرے پاس تو آٹھے والے دیکھاں گا تو اسی کو گئے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کو نظر آ رہا تھا تو آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر دینا چوری صاحب سمال علی چوری صاحب اب بھی کریں گے فیصل وارڈا صاحب آپ کی بہت ساری چیزیں کہ ہم مرے عاشق ہیں اور بہت اچھا آپ مبعہ ورطنمی ہے اور ہمارے کامن فیکٹر ہے کہ we are all for آرمی and آرمی and پاکستان having said this having said this if tomorrow independence get 150 to 200 seeds تو پھر آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں چوری صاحب دیکھیں آپ کے تجزی اور آپ کے تجربے آپ میرے استاد بھی ہیں میرے بڑے بھی ہیں اترام کے ساتھ لیکن سر 150 اور 200 کا فگر اس لیے آپ نہیں لاسکتے کیونکہ جو آپ نے اپنے ٹیبل پہ ایس ہٹا دیا ہے عدالتی نظام اس حد تک جانے کا اشارہ اور فیصلے نہیں دے رہا اس طرح کے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ تجزیہ دیستا ہوں کہ یہ نون لیگ کا اقتدار کا یہ آخری الیکشن ہے نمبر دو یہ کہ یہ ہیل حجت جو ہو رہی ہے جس کا سب کو ڈیموکرسی چاہیے تھی وہ ایک دفعہ پھر مزہ لے لیں اس کے بعد کچھ ریٹائر ہو جائیں گے کچھ شکلے نظر نہیں آئیں گی کچھ پارٹیاں نظر نہیں آئیں گی اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے within the next two years or maybe before گیارہ مینے میرا ایک سیٹ ورڈ ہے گیارہ سے تیرہ مہینے اگر جزائی صاحب آگئے ہیں کوئی اللہ کا موجہ ہو گیا تو شاید دو سال سوہ دو سال اس کے بعد جو الیکشنز ہونے ہیں اس میں ایکچولی پاکستان کی سم اچھی طریقے سے جائے گی اور جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو پرگریسیو و پرڈکٹیو پاکستان پہلے والے الیکشن نہ کرانے ہیں پہلے کرالے نے دیکھیں وہ بات چاہ رہے ہیں فیضل بوڑا صاحب زمینی حلائی کی کہ آن در گراؤن جو حلق اچھا فیضل بوڑا صاحب جو ایک ایک ڈائریکٹ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا محترم تاہیات قائد جو ہیں نماز شریف صاحب کیا وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں صرف بہت زبردست حوال ہے آپ کا قائد یہ تو تھوڑی سی طبعیت بھی خراب ہے اور اگر قائد بزت رہے وزیر آزم بننے کے لیے تو پھر تو سر چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو پھر سے الیکشن نظر آ رہا ہے اگر ان کو کسی نے صحیح مشورہ دے دیا اور انہوں نے ریپلیسمنٹ نون لیگ کی پرائم منسٹرشپ کسی اور کو دے دی تو بیٹی بھی اقتدار کا مزہ لے لے گی اس صورت پہ اور کیا کہتے ہیں جیسے کہ شباز شریف جیسے کہ بہت زیادہ شباز شریف پورے کا پورے شباز شریف صاحب بہت زوروں سے شباز شریف اور اس میں زیادہی صاحب بھی اور پھر اس میں زیادہی صاحب ہی بس پارکی دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی ہی کہ مجھے اوپر شباز شریف صاحب اور نیچے مریم صاحبہ دکھ رہے ہیں that makes more sense کیوں میری آنکھ کی طرف سے مجھے کل فون آیا میری آنکھ مجھے دکھ رہے ہیں میری مرضی میاں صاحب اے فیصلہ کیتا میاں صاحب وزیراعظم مریم وزیراعلا اس تو بات دیکھا گے کیوں چوری صاحب نہیں نہیں پھر پھر کاشی صاحب مش لسٹ چوری صاحب تو پوری دے پی ایم پی ایم نواز شریف صاحب بیٹی سی ایم فورن منسٹر بھائی چھوٹے فائنائنس منسٹر سمدھی اور جو بچے کچھیں ان کو بچے کچھیں پہلے سوشن ہوئی نا پاکستان بڑے ریڈ کارپٹ دے کے لیے خاندھان پورا آگیا آپ تو وہ جو ٹائٹل ہے پاکستان کو نواز دو فل نواز دنے کے چکر میں نہیں نہیں سر اب بھی ہم بیٹھے میں ہیں ہم نے بڑے کیسز تیار کی ہیں کوٹس نے بڑی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہیں اب ہم اس پریسیڈنٹ کو ٹیسٹ کرنے جانے والے ایسا نہیں سر بھائی بڑا صاحب وہ آگے سے کہیں گے میں نہیں تو پھر وہ آ جائے گا چھوڑی صاحب میں نے بار بار کہا ہے کہ انڈی پیڈنٹس کے نام پر جو کینڈڈٹس ہیں وہ ڈیڑھ سو دو سو کے درمیان ان کی سیٹیں آ رہی ہیں اور یہ پریٹیکل ویو چل رہی ہے ویدر کاشف حباسی لائکسیٹ ایک ویو چل رہی ہے اور اس ویو کے کاؤنٹر کوئی ویو نہیں اور میں نے ستر سے آج تک جتنے الیکشن دیکھے ہیں جب بھی کسی کی ویو چلی ہے اس کو لوگوں نے کامیاب ہترایا ہے اور نہیں ختم ہوا ایک سو پچاس سے دو سو اور یہ اگر جو آپ نے کینڈٹس بنائے ہوئے ہیں آپ کے اور کچھ اور لوگوں نے نواز شیف شباز شیف مرئیم نواز حمدہ شباز تو ایک دفعہ ایک محترم ایکٹرس ہیں ہماری تو ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا بابرہ شریف بابرہ شریف وہ نے کہا راجہ چلیے نا یہ تھے سارے شریف بیٹھے نہیں ہوتے ہی دوتھ رہے ہیں تو بابرہ شوڑے اگر ووٹر نکل آیا پھر دیکھیں گے مجھے بتائیں نون کی کتنی سیٹیں دے لیس تن فیفٹی لیس تن دو سو چھاٹھ پوری ہیں اونی آلی ہیں وان فیفٹی کر دو انڈیپینڈنٹ اب یہ آپ کی مرضی میں نے جو کہنا تکہ دی ایک سو پچھتر ایک سو پچھتر یہ کر دیا لیس تن فیفٹی چالیس کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی سے تھوڑی سی رہ گئی ہیں باقی دی تھوڑا یہ تیار کرو گے ٹھوڑی مربانی کریں سیٹیں بہت کم ہیں پیپلز پارٹی ساٹھ ساٹھ سیٹیں سار اگر یا کہتا ہے تو تسی دو سو ساٹھ سیٹیں پوریہ کرتے ہیں اے رہ گئی یار یہ دو دو چار چاہ داستہ دو سٹول نیشنل اسیمبلی کی پیچھے پر لگا دیا کریں گے کہ یہ پوری سیٹ نہیں دے سکتا ہے سٹیل پر بیٹھ جائیں آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں جب کسی بڑی دکان پر جاتے ہیں تو ایک بڑا سوزہ لیتے ہیں ساتھ میں چونگا دیا جاتا ہے تو چھوٹے موڑے چونگے شوں گے فروٹ لیندے ہو تو تنیاں ایسی ڈال دیتا ہے چودری صاحب کا اسیسمنٹ ایک سو پچھتر کر لیتے ہیں انڈیپینڈنس پچاس سے ساٹھ پیپلز پارٹی چالیس کے قریب مسلم لیگ نون سر جی و آئی ایف دو دو تھی تھی پانچ پانچ داست داست آپ نے پچاس کا ہے مسلم لیگ نون پچاس مسلم لیگ نون پچاس رہتی نمبر آئی زبردستی کیتی ہے تیتی ہے آئی پتیان کرنا بہت زبردستی سر جی و آئی ہے دو کار دو پانچ داست میں تھاوڑ ہو گیا دس کار دیا انڈیپ نو آج دیگا پانچ کرنا نہیں وہ اپنے ملو جیتا آج کر دو انڈیپین پہ آج کر دو پیسر وڈا جی دکان تو لے لو انڈیپین آج ہی کیا سی سر دیکھو میں اسی دکان بہت زبردستی ایک سو پچھتر کو ایک سو ستر کر دیں ایک سو پچھتر کو ایک سو ستر کر دیں اچھا اور سو لے آپ ملتب ہے فیصل واجہ ایک محبے بطن ہے میں ان کا آپ کو پتا ہے سرام کرنے سرام لیکن اوڈا اصحاب کتاب تو تسی اپنے کرنا اصحاب کے میں اصحاب کتاب تسی پریاں کرنا موڈا اصحاب کے لئے دے اصحاب لوں مائنڈ کرنا تے نام ہے جو ان فرما سبمیشن کرنا لگا انہوں فیصل واجہہ صاحب دس ہے اب کتاب صاحب پتا ہے وہ تا حساب نہیں وہ خبر ہوں دی آہ ہو چلو آہ آنڈی کتوں ہوں نہیں لیکن لیکن آپ مزاق نہ اڑائیں اس ملک کا پروسس کو چلنے دیں اور جو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عوام اور پوج کا متعدہ ماز بنائیں اور ہر وقت یہ جو ہے نا کانسپیرسی تھیری سے نکلیں اور لوگوں کو ووٹ جو وہ ڈالتے ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ بنائیں ٹھیک بانہ صاحب سنا آپ نے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس خدا رہا اس ملک کا نظام چلنے دیں کب تک آپ یہ ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں گے اس ملک کے ساتھ بقول چاہدی صاحب ماریا نون پی ایم ایل ایٹی فائل میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اکثریت ملنے کا امکان ہے پنجاب اور وفاق دونوں کمپلیٹلی کسی ایک کے تصرف میں نہیں آئے گا ہمیں اس کے لئے مختلف جماعتوں کا کندھا اور سہولت شہیے ہے کیونکہ کل کو جب حالات بدلنے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لیورز ہوں سسٹم کے اندر اس کو استعمال کرنے کے لئے پیپلز پارٹی پچاس کے قریب نشستے ہوں گی ان کی سندھ اوبریسلی وہاں سے ان کا میجر چنک وہاں سے ہے جنوبی پنجاب سے بعد میں دیکھتے ہیں پچھتر دے رہے ہوں اس میں وہ خود آزاد بھی اور اس میں تحریک انصاف کے حامی امیدواروں کو بھی ملا لیجے یہ سائزیبل چنک ہوگا and I completely agree kingmaker ہوں گے یہ الیدہ بیٹھتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایلین دونوں کوشش کریں گی کہ ان سے ساتھ یہ مل جائیں پیپلز پارٹی اپنا پی ایم لانے کی بھی کوشش کرنا چاہے گی why not اگر انڈیپینڈنس are up for grab انڈیپینڈنس 65 to 75 yes absolutely اور جی ای 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 میرا خیال ہے دس کے قریب میں یہ نشستے ان کو دوں گی ایم کیا پاکستان ٹویل کیونکہ یہاں سے یہ لوس ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا گین ہوگا بکوز پارٹی eventually گراؤنڈ اپنا recover کر رہی ہے ای پی پی چار وہ بھی being too generous I think ایک sheet کو آپ نے دو دفعہ لکھ دیا میرا خیال ہے پڑھتے پڑھتے آپ کو ایساس نہیں ہوتا disclaimer disclaimer میں دے دوں یہاں پہ یہ جو میری ساری assessment ہے یہ voter turn out کے factor سے منصوب ہے کیونکہ کل کے election میں turn out کتنا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں vote ڈالنے کے لیے تو یہ flexible ہے اگر ہم اس وقت یہ assess کریں کہ لوگ نہیں آئیں گے یا بالکل random سا ایک مناسب turn out ہوگا تو یہ ہے لیکن کل vote کی تعداد کتنی ہے تو یہ تبدیل ہو سکتا ہے this is my disclaimer to my own اچھا میں بڑی کشمکش کا شکار تھی اگر مکمل بارہ صاحب بارہ صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے یہ ابھی یہ تجزیہ دیا ہے کنوں نے دیا ہے ماریا میمت صاحبہ اچھا اچھا دیکھیں اگر مکمل طور پہ کل انشاءاللہ سب کچھ خیریت سے جاتا ہے ہائٹ voter turn out ہوتا ہے جس لہر کی بار بار ہم بات کرتے ہیں on ground free and fair election ہوتا ہے تب میرے نمبر تھوڑے مختلف ہیں مگر اگر معمول کے مطابق معمول کے مطابق election ہوتا ہے جو expectations کے مطابق ہے تو اس کے نمبر مختلف ہیں تو پھر آپ کو realistic اور معمول expectations کی بات کر دیتی ہوں PMLN 80 پلاس PPP 50 پلاس آزاد آپ کے 7200 2 big سیتر سیسی کر دوں چلو اسی پلاس کر دیں پھر جے یو آئی فے آٹھ سے دس ایم کیو ایم چھے سے آٹھ اور آپ کی IPP 5 5 5 پلاس پاکستان پاکستان میرے خیال میں PMLN جو ہے وہ 90 پچانوے کے قرید سیٹ لے گی پاکستان پیپلز پارٹی لے گی اپروکسیمٹلی 50 to 60 ویسے میرا اندازہ 45 to 60 ہے انڈیپینڈنٹس ہوں گے جی پی ٹی آئے کے 30 سے 45 اور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ سارا پرچہ جو میں نے آٹ کیا تھا وہی آپ بول رہی ہے میں نے اپنا پہلے سے لکھا آپ کی آنے سے پہلے میں نے پرچہ دکھا دوں آپ کو میں نے بھی لکھا دوں آپ کی والی بات نہیں کر رہے ہم چیٹنگ نہیں ہے ایک سکند ہم جو ٹیلی نیچے چلا رہے ہیں آپ نے پریڈکشن اور اندازہ الیدلہ دکھی ہوئے نہیں میں نے سارا کوش پریڈکشن اور اندازہ نہیں ہے پریڈکشن اور بارٹا صاحب میرے ایک مکم سے دوست نے کہا ہے آپ ایک دو سیٹے ہماری اور دے دیں تو ہمارے دے دیں مکم صاحب اگر سارے دیں مکم صاحب کہے تو میں phone کر کے ایک دو سیٹے ان کو اور دے دیں مگر یہ سارے دیں سارے دیں سارے کبھی مجھے میرا انداز بھی دیر ہے نا اور دوسرے انڈیپینڈنٹ جو ہوں گے وہ اور اور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ وہ بیس سے تیسے تقریباً ساٹھ سے پچھتر تک بنیں گے ٹوٹل انڈیپنڈنٹ جے یو آئے فے ہوگا آٹھ سے دس سیٹے پراببلی توورڈز ایٹ ایم کیو ایم ویل آلسو بی اپروکسیمیٹلی ٹین لکھا تھا لیکن ایفیل لیکک ایک آدھی کم بھی ہو سکتی تو آٹھ سے دس کر لیں تو آپ کا جو دل کر رہا آپ کی دیرے نہیں نہیں میں اندازہ سے بتا رہی ہوں آپ کو ایپی پی پانچ سے چھے سیٹے ستہ زیادہ نے اچھا آپ کے سیٹے کو چالی بنیاد شوٹ ہوگی چوریس آپ دے اتھے چلیئے اس سے میں نے اجازت دیں تو آپ چلیس چالیس ان کی تو اسے ڈالیں جو آپ کی بیس تیس بڑھ گئی وہ ہمیں ایجاز کر دیئے چوریس آپ کیونکہ ہر کوئی رینج دے رہے ہیں میں نے بھی ایٹی پلاس فلاں پلاس یا ایٹی تو نائنٹی سمجھے مجھے چھےاری چلیس ان کی پندی پلاس کھاں مجھے مجھے پلاس پلاس پلعنے پلاس پ Puerto Rico تمام کلکریشنز کیں پر تیلیویوین پر چلنے لگی ہے بارہ بار چلتی رہ گی وہ سیاسی پہنی تھا اور یہ زیادہ بیسکلی وجوہات یہ ہیں کہ بازو مروڑا جا رہا ہے مصطلق نواز بات مجھے گھنے تھے بازو مروڑا جا رہا ہے مصطلق نواز کا اور وہ بازو جہاں سے مروڑا جا رہا ہے وہ فیصل باڑا سب کو پتا ہے ایسی بات نہیں ہے جہاں سے بازو مروڑا جا رہا ہے وہ فیصل باڑا سب بس سمجھ لیں بھئیے سمجھ لے سمجھ لے میں اوپن لی بول رہا ہوں یہ بات میں اوپن لی بول رہا ہوں اس کے تمام بازو مرونے کے باوجود بھی ایک سو پانچ سیٹے لکھے ہیں مسلمی نواز کی ایک سو پانچ جی اور یہ وہ بات ہے کیونکہ میں نے کہا کہ کوئی رکاوٹ راستے میں کھڑی نہیں ہوگی اس کے باوجود میں بتا رہا ہوں کہ یہ بازو نہ مرونہ جاتا تو ایک سو پندرہ بیس تھا لیکن آپ ایک سو پانچ لکھیں سو پانچ 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 سو پ پی ہے یا فور پی ہے پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں یہ فیفٹی فور اگزیکٹ نمبر کس کا چر ونجا فیفٹی فور ہے اور انڈیپنڈنٹس جو انڈیپنڈنٹس جن کے آپ بات کر رہے ہیں یہ مادر پدر آزاد انڈیپنڈنٹس یعنی پی ٹی ہے صرف پی ٹی کا آپ مانگ رہے ہیں دوسرے انڈیپنڈنٹ جنہوں نے پیٹیشنز دی ہے اس میں آپ انڈیپنڈنٹس سارے ملا کے آ رہے ہیں انڈیپنڈنٹس پھر آپ کا انڈیپنڈنٹ جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ کر دیتے ہیں پچھتتر پچھتتر کیوئے پچھتتر ساٹھ سے پچھتر بن رہا پچھتتر بن رہا لیکن پچھت سے ساٹھ کروں یا ساٹھ سے ہیٹھتر بن رہا میری گیرے معیوہ سہتر سے پچھتر کر دے چلیں اچھا اب اس میں پینتس کے قریب جو ہے انڈیپینڈنٹ جن کی حمایت کریں گے پی ٹی کے حمایت جافتہ چونتیس سے پینتیس اور اس میں اگر آپ کاؤنٹ کریں دوسرے آزاد جو کہ حقیقی مطلب آزاد ہے یہ وہ بھی آزاد ہے تقریبا یہ بھی آدھر سے زیادہ حقیقی آزاد ہو چکے ہیں مادر پیدر آزاد جو ہے وہ پچیس ہے تو وہ پچیس اور پینتیس آپ ایڈ کر لیں چالے سے ساٹھ ہوگی جو کہہ رہے ہیں ساٹھ بن جائیں گے لیکن یہ نوٹ پی ٹی آئے اس میں پی ٹی آئے کی ٹوٹل ٹیس پینتیس جی وائی ایف جو ہے وہ دس ہیٹے کوئٹا بلوچستان اور کپ ملا کر دس ہیٹے بن جائیں گی ایم کیو ایم جی پندرہ سے اٹھارہ یہ نمبر تو میں نے کل بھی کیس ہو رہا ہے ایسے ایک بات نائم صافیہ ہم نے جماعت اسلامی نہیں ڈال رہا ہے اس میں جماعت اسلامی is like ڈال لینا چاہیئے ایپ کی ادرز ہو گیا نا دیکھیں بات سے لینا چاہیئے جو حالات دیکھیں ایپ کی گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو ان کی دو سیٹوں سے زیادہ سیٹے بن نہیں رہی لیکن آپ تین کر دیں سیفر سائٹ کی اوپر آپ کو پتا ہے کچھ ہواوں کا رخ بھی ہے اور کچھ یہ دو سو پچیس پہلی دوست سے متعلق جو امپورٹنٹ بات ہے آپ سب کو یاد رکھنے چاہیے رابی چین ہی چاہیے اچھا رابی ایک بات بتاؤ رابی جب چین لکھتا ہے تو اس میں بازو مرونہ کس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے یہ فیصل وارڈا صاحب اس کا جواب دیں گے فیصل وارڈا صاحب اس کا جواب دیں گے بازو مرونہ کدھر سے ہے یہ فیصل وارڈا صاحب کو پتا ہے وارڈا صاحب لندن سے وزیراعظم بان کر آئے بانڈا صاحب آپ کو پتا ہے میں کدھر سے بات کر رہا ہوں ایک میں بانڈا صاحب سے سوال پوچھیں گے بانڈا صاحب یہ جو بازو مرونہ گیا میاں صاحب کا اتنا بری طریقے سے کہ ان کو زبردستی جہاز میں ڈالا زبردستی پاکستان پہنچایا زبردستی اگھوٹے لگوائے نادرہ کے ائرپورٹ پہ پھر گھار بیچ کے کمرے میں بند کر دیا اس کے بعد کیس سارے ختم ہوئے پارٹی ٹوٹیز مخالف جیل میں سزائیں ہو گئیں عددت کی سزا دے دی یہ اتنا بازو کون مروڑ رہا میاں صاحب کا سیر وہ میاں صاحب کا بڑا فیمس جملہ ہے ایف یو لف می دین آئی لف یو ٹو اشک ایف یو لف می دیکھیں کاشیز صاحب کیونکہ آپ لوگ سارے ٹیبل پہ اتنے زبردست پرانے ایکسپیرنس آنکرز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دو سوال ہونے بہت ضروری ہیں جو ایکچلی آج پروگرام کے ٹائٹل کو سارا بھی ایک وسیم بادامی رہ گیا اس کے بعد سوال ہم مٹھنے لیں ایک پڑے وسیم بادامی صاحب کا تو ہونا بہت معصومانہ سوال بھی میں کر دیتا اس ساتھی دیکھیں ایک تو سوال ہے کہ ونٹر سیلز جو آفر ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا بپاری اور خریدار کون ہوگا یہ ہمارا سوال نمبر ایک ہے اور سوال نمبر دو یہ ہونا جی کہ کیا ان سب جد و جہد کے بعد بازو موڑنے کے بعد if you love me i love you too کے بعد یہ حکومت کتنے ٹائم چلے گی آپ لوگوں کا تجزیہ چال رو ٹھیک تو یہ ونٹر سیلز میں خرید و فروغ کون کرے گا سب سے زیادہ اور دوسرا میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جو حسن صاحب اس کو انڈوس کر دیں تو مہربانی ہوگی اور گمن صاحب جو پینتیس سے پیتالیس لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جس میں سے اگر تو وہ پیتالیس ہیں چالیس کا فگر آپ لے لیں تو چالیس مائنس بائیس تائیس جو ان کی بولی لگ چکی ہے وہ تو بک چکے ہیں لیکن باقی جو ہیں وہ کیا فرمائش لے کے گلی گلی پھر رہے ہیں کہ ہم اچھے بچے رہیں گے لیکن ہمیں آپس ان کی سائیڈ پہنے لیں تو اگر اس ڈھکوصلے کے بعد وہ پی ٹی آئی کی ووٹرز سے ووٹ لے رہے ہیں تو they should be exposed in public ایک تو یہ وہ سارے چہرے نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کبھی تھے اور اس میں بھی یہ ہے کہ majority وہ تو بک چکی ہے آخری بولیاں لگ رہی ہیں اگر آپ کہے گے تو قیمتیں ہی بتا دوں گا میں آپ کو اور جو رہ جا رہے ہیں وہ face saving کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے بھی کوئی حزت دی لی ہے ٹھیک بولیاں یہ تین important factors ہیں جو آپ لوگوں سیلز کو کون خود زیادہ cash کرے گا کتنے time چلے گا میں آتا ہوں اس کے بعد یہ اگلے segment میں کرتا ہوں اور یہ پی ٹی آئے کے جو face is ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک 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 حکومت کسی چلے گی کون کیا کرے گا لیکن برامی صاحب آپ کا assessment کیا ہے WB پاکستان مسلم لیگ نہیں مجھے نون مجھے لگتا ہے کہ summer around century ہوگی اگر آپ نے range لے لیے ہیں تو اس کو لیں 95 to 105 ٹھیک ہوگیا پاکستان مسلمک نون پاکستان پیپلز پارٹی مجھے تھا at the max جائے گی تو 55 so again اگر range لینی ہے تو 45 سے 55 جس میں ایک سریت تو انٹیریٹ سن سے ہی لیں گے 30 پلس اور باقی پورے پاکستان سے so 45 to 55 پاکستان پیپلز پارٹی independent چونکہ ہم سارے ملا کے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئے والے اور یہ سب ملا کے تو آئے وٹ سے 60 to 70 ٹھیک ہوگیا جمیت علماء اسلام 5 to 8 میں نے ٹھامل لکھ دیا تھا ایمکیم پاکستان حالانکہ ان کے جیتے دوستوں زویری بات ہی وہ اس سے زیادہ کہتے ہیں لیکن میری رہا ہے کہ ایمکیم پاکستان 12 سے 15 پھر فون آ جائے گا تین بڑھا دے نابی سے اب فیصلہ ہوگیا ہے اب فیصلہ ہوگیا ہے اب لکھا جا چکے اب فیصلہ ہوگیا ہے 15 میں نے بادامی سے پوچھ کے لکھا 15 سے اوپر جا نہیں سکتا ہے 12 سے 15 12 سے 15 آپ نے ایمکیم کا ایک سے میں بتا دیتا ہوں آپ نے ایمکیم کا فیگر 8 سے 14 8 سے 14 8 سے 14 8 سے 14 لیکن ایمکیم کے دوست میسیج آ گیا ہے تو میں ایک فون کرنے والا تو دو شیل بریکنڈ بور لکھ دے پلس کر دے پلس کر رہے ہیں یہ دوست کون ہے ایمکیم کے ہیں یا کئی اور سے فون ہے سولہ کرا نہیں ایمکیم کے ایمکیم سے آیا ہے اب میں فون کروں گا مجھے لگتا کہ وہ آپ کو کھا گیا کہ یہ سیٹے پلس کر رہے ہیں بڑھا دے آپ کو فون آیا ہے کہ آپ مرمانی کرو آپ کے فون کریں یہ صرف سکرین پر بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ایکٹلی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے سو بادامی صاحب میں ریپیٹ کر دوں سینچری میاں ساپ کی نینٹی پیوٹ و آن او فائف پریسیس لی ٹی کھیک آہ پہنٹالی سے پچپن پیپلز پارٹی ساٹھ سے صندر اینڈیپینڈنٹ اٹھاون نہیں پانچ سے آٹھ آہ سال میرا آپ میں اٹھاون لکھ دیا آپ لے ہیں مرانا سب کوئی لے ہیں پھر یار اگر اگر اتنا ہی آپ کو ہو گیا تو آہ بارہ سے پندرہ اور دو سے چار ایپ پیپی رفلی ایٹی مسلم لیگ نون پچپن کے قریب مجھے پیپلز پارٹی ایٹی کے قریب انڈیپنڈنٹس آٹھ جیو آئی ایف آٹھ اینکیم پاکستان آئی پی پی آلا میں سوچ رہا پہلے پہلے سسپنس آلا دو میرے پانچ پہ اتنا شور مچایا تھا دو تو بنتا ہے باقی تو سارا میرا میرے بھی زین میں دو ہے لیکن کہتے ہیں جیلو دو سے چار کر دیا خٹک صاحب کی بھی تو دو لکھے ہیں کس کی خٹک صاحب کی خٹک صاحب اگر آمی ادرز میں بھی نہیں جائے ادرز ہیں وہ جماعت اسلامی بات محمود خان اچھی پوزیشن میں سبائی بھی دو نکال رہے ہیں وہ ان کی پارٹی سبائی سے ہی نکال لے گی زیادہ سے سو یہ آگیا آپ کے سامنے ساری پیڈکشن میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ بریکہ بھی لینی ہے کہ لارجلی لوگوں کا خیال تھا کہ اسی سے نوے کے قریب میاں صاحب بھی سیٹ ہے دو آپ دونوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب ایک سو سے اوپر چلے جائیں گا you're also saying 105 and he's also saying سو ڈال دے نا بادامی کے سنچری سنچری ریج منا دی ہیں مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے لیکن کاشی صاحب میں حسن کی بات کو انڈوز کروں گا سر آپ نے دے دیا نمبر آپ مجھے بریک لے دیتے ہیں نہیں نہیں ایک مرد سر میں ایک مرد میں انڈوز تو کر دوں میں حسن کی بات کو انڈوز کر دوں میں اپنی بات سے تو نہیں ہٹ رہا میں کہہ رہا ہوں اس نے بات بہت کچھ صحیح کی ہے میں اگر ہی کرتا ہوں ایک سو پندرہ ایک سو بیس کی کیونکہ کاپ کی بال کے اندر بیچ میں ایک تھوڑے دے کے لیے نون لی کے لیے ٹینس کی بال بھی ڈالی جائے گی لیکن وہ اس پہ بھی شکا نہیں مار سکیں گے تو اس لیے ایک سو پندرہ ہی ہو سکتے تیاری ہی ہے کہ لال رن لگا کر سنچری بنے گی ہے بتایا نا بھائی سنچری بنے گی ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے پچھلے الیکشن کی ٹرانسویشن یاد آگی اس وقت ہم یہی نمبر دے رہے تھے میری یہ بات ہے میرے سارے دوست جتنے تھے وہ ایک سو دس ایک سو پندرہ لکھ رہے تھے اور میں بار بار سوچا تھا کہ یار ایک سو پندرہ کیسے ہوں گے میں پھلے گو بیک ٹو پیپرز کیا کہ یار یہ کیسے اتنی سیٹے پوری ہوں گی تو میں نے ستر سے اسی آسی سے نبے قائم اس وقت کی طریقے انسام لیکن بعد میں سوالہ سیٹے نکل آئی تھی پتابی صاحب سوالہ تھا تو تو ہو سکتا ہے وہاں جب گیارہ بجے تک وہاں بھی دا آپ پھر رولا کیا تھا نہیں دیا بات پر سننا کر دی آپ تو اتنے اچھن سال ہیں پھر آپ اوہ سار بریک تھا تو پھر بات میں کر لے پروگرام بریک تو واپس آگے کر لی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بات آکے چوری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال آپ دوزار ٹھارا کے الیکشن کے بارے میں کچھ کہیں گے کیا ہوا تھا اسٹر آفٹر دوپر بیگ برینز ہارٹ بینز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بیگ برینز ہارٹ بینز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو پینٹر میں نہیں بتایا چلے ہم بتاتے شیٹ کارڈ کا رنگ دیوار پر لگ کر کچھ اور ہی نظر آتا ہے مگر ایش ڈی پٹی کی نائنٹی ٹو پرسنٹ وائٹنس دکھاتی ہے پینٹ کے ہر رنگ کو ان ایٹس ٹھو ٹو تو اب جو رنگ شیٹ کارڈ پر بلکل وہی دیوار پر کارنو پینٹ کے مسلوں سے کٹے پینٹ سے پہلے صرف میپل لیف ایش ڈی پٹی رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنولوجی سے بنا نپون پینٹ ایزیوز نمبر ون پینٹ براند دو سو جی بی ڈیٹا اور دو ہزار آل نیٹورک منٹس چاہیے تو منتلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ ویڈ جیز سوپر فور جی جیز سوپر فور جی زبردست مہین چلائی پورے پاکستان نے زبردست رسپونس دیا امید ہے پی پی ہی جیتے گی بلاول گھٹو کی اے آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا نون لیگ عبام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے چند حلقوں کے سوا کہیں مہین نہیں چلائی نون لیگ کو آدھا گھنٹہ نہیں ملا کہ کراچی آ کر مہین جلائے چمند کے قریب جی ایو آئی رہنماء حافظ حمدللہ پر قاتلانہ حملہ جی ایو آئی فی رہنماء حملے میں محفوظ رہے بلوچستان میں تین دھماکے انتیس افراد جانبہاک تیس تک میں پشین کے علاقے خانو زئی میں آزاد امیدوار اسفن یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا سترہ افراد لکمہ اجر بنے قلی صحف اللہ میں جی ایو آئی امیدوار مولانا عبدالواسے کے دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جان سے گئے اور ووٹرز کے لیے آج سوچنے کا دن ملک بھر میں ایک علام انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سزائیڈ بوٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے الیکشن دوہزار چوبیس سے مطاللے خصوصی پرانسمیشن نکلو پاکستان کی پارک سوف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھے کپڑے نرم مولائے آہ سوفٹ سوفٹ سوف ایکسل داغوں پر ساتھ کپڑوں پر نرم ہائی گرلز آئی لب گوئیگ آؤٹ لیکن یہ آوٹنگ سکر دیتی ہے میری سکن کو ڈل چھپ جاتا ہے میرا کلو اسی لیے میں یوز کرتی ہوں پاہ مولین نچولز ملک اور روز پیٹلز ایکسٹرک سی بنا میری سکن کو بنا صافت اور گلوئیگ پاہ مولین نچولز you can feel it بیگ بینز ہارٹ بینز اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے گیٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹ کارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں ماسٹر پینٹس ٹوکن کے بغیر پینٹس بنانے والا واحد بریند پینٹر نے نہیں بتایا چلے ہم بتاو شیٹ کارڈ کا رنگ دیوار پر لگ کر کچھ اور ہی نظر آتا ہے مگر ایشڈ پٹی کی 92% وائٹنس دکھاتی ہے پینٹ کے ہر رنگ کو انٹس چھوٹو تو اب جو رنگ شیٹ کارڈ پر پلکل وہی دیوار پر کارنو پینٹ کے مسروں سے کٹے پینٹ سے پاہلے صرف میپل لیف ایشڈ پٹی موسیقی بسکانی دائجیسٹیب بسکٹ whole wheat goodness دوسرا ہے میرا پی امیل کو ناز یہ زدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خردرے ہو جائیں گے بلکل نہیں سوف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پولز رکھی کپڑے نرم مولایا موسیقی سوف ایکسل داغو پر سک کپڑے پر نرم موسیقی 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 کریں گے وہ کیونکہ اس بار سے پرائے بشاہ کام ہی پائے کھانا اور نیاری کھانا ہے اگر تو پھر تو سی میاں صاحب نے اسیان دے نہیں ہو اصل ہوا ہے کہ تسی میاں صاحب نے اسیان دے نہیں اے خالی پائے کھان سے گال نہیں رکھنی اس سے جا کے اصلہ یہ کھا جنگے ہاں ہم نے کاشا کو ان کے خواہ ڈیل کیا ہوا ہے پرسنلی اپنی ہڈوں پر اور یہ جو منیجمنٹ ہوتی ہے نا لیکن جب کوئی آپ کے لیے اتنا اوٹ افت بے جا رہا ہوں تو پھر اس نے اپنا مفاد بھی دیکھنا کہ میں کس حد تک کنٹرولیبل مینجیبل سو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں پولیٹکس میں وہ دیکھتے ہیں کہ سارا تے نہیں دے سکتے لیکن اگر ایک سوال ایک سوال فیصل صاحب سے ہے فیصل صاحب یہ پریشر کتنا ہے مسلم لیگ نون پہ کہ وزیر آزم شباز شریک کو بنایا جائے یہ تو پریشر جو ہے وہ آپ نو تاریخ کو مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سارا جو ابھی انفسرز ہے نون لیگ کی طرف سے پرائیم منسٹرشپ سمیت ہی پرائیم منسٹرشپ سمیت وہ نو کے بعد جھاک کی طرح بیٹھ جائے گا کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی اگر آپ جا کے دیکھیں تو بہت بہت مشکل کام ہو گئے دیکھیں تو الیکشنل کمیشن جو ہے ہمارا وہ بھی تاریخ ساز ہے تاریخی طور پر ہے اور ہمارے الیکشن کمیشنر بھی بہت قابل اور تاریخ خیافتہ اور تاریخی فیصلے کرنے والے آدمی ہیں تو سوال تو یہاں سے شروع ہوں کہ بیلٹ کے جو پیپرز ہے وہ جب اس کا پرنٹنگ فگر نظر آئے گا آپ کو پتا چلے گا آنے والے دنوں میں تو بہت ساری چیزیں آنگی نا ابھی تو ہم سب عدالتی نظام کے تحقیق کو انتیز کرنے جارے ہیں اگر آپ مکمل تصویر دیکھیں کہ نیچے وزیر آزم نواز شریف تو اوپر صدر زرداری یہ یہ خاکے کی تصویر میں نے ہی بتائی تھی آپ کو یاد ہوگا اور ابھی بھی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں سوال میں میرے بہت سارے جواب ہیں کہ آپ لوگ ونٹر سیل کے اندر خریدار کا ذکر نہیں کر رہے ایل بی سپرائز وہ کون ہے جو ایسے سکر ہم نہیں کرتے ہوتا ٹی لی پر آگے ماہر ہے اور زرداری صاحب میں تو کچھ اور نہیں سمجھ پڑھا مگر میرا سوال نہیں ہوا نا سر ذرائع شاید ہمارے ایک ہی ہوں اس خاکے کے مگر یقینا شاید آپ نے میرے اور آپ کے ایک نہیں ہے آپ کے والے کا علم ہے مگر چلے مجھے بتائیے کہ یہ یہ ابھی بھی ممکنات میں سے ہے ہنڈر پرسن ممکنات میں سے کیا ہے اگر تو آپ نے یہ جو جالی ڈیموکرسی چلانی ہے آخری دفعہ اور نون لیگ کو آپ نے آخری دفعہ اقتدار کی طرف دیکھنا ہے یہ ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اور اس میں ہمارا بہت زیادہ زور زبرز پریشر عدالتی نظام کا ہے اور عدالتی نظام آپ کو سیلیکشن کر چکا ہے عدالتی لادلہ آپ کے سامنے آجتا ہے بڑا صاحب میاں صاحب پچھلے چالیس سال سے پولٹکس کے اندر سروائیو کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے ہیز ایک کنگ آف کمبیکس اور آپ بڑا لائٹ لے رہے ہیں ہلکہ لے رہے ہیں اب وہ حسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالتی نظام کے اوپر تو بالکلی مختلف ایک سٹانس تھا پہلے والا صاحب نہیں نہیں میں سوال پوچھنا 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 یہ کیوں حقہ لے رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات تک میں بڑی کلائرٹی رکھتا ہوں بہن لیکن عدالتی نظام پہ میرا یہ کبھی بھی مدہ نہیں تھا اور عدالتی نظام کے تاریخی فیصلوں کے تاریخی استقبال آپ نے پرسو لندن پرسو لندن میں دیکھ لئی ہے تو میں اس پر بڑا کلیئر رہوں پہلے دن سے اور میں ایفیڈیوٹ کے اوپر بڑا کلیئر رہوں اگر یہ ایفیڈیوٹ اور موڑیٹنز کا اپنی کفر ہے تو پھر یہ سب کے اوپر اپنی کفر ہے اب بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں آخری دفعہ ڈمکریسی آخری دفعہ میاں صاحب کیونکت آخری آخری دفعہ کیوں بول رہے ہیں اس کے ریکارڈ کا حصہ بنا دے کیونکہ جو دوری ایلیکشن جو منیج ہو سکے گا اس کے بعد اس میں اس میں دیموکرائٹک فیسز اور دیموکرائٹک سسٹم آئے گا جیسے پاکستان کی تقدیر بدلی جائے گی تو یہ ہی لجت ہے ایک فرمالیٹی ہے سب شوق پورا کر لیں مجھے اپنے اینکر کا اینکر کا ہونے کا سواب دیدی اختیار استعمال کرے کتنی افسوس کی بات ہے کہ کتنے کھلے ہام ایلیکشن سے ایک دن پہلے یہاں بیس ہی ہو رہی ہے کہ جناب controlled ہے اور آپ کو پتا ہے کیا ہوگا اور اس کو تنہ جائے گا اور عدالتی وہ ہے اور selection ہو رہی ہے میں بھی اسی بات پر مائیو کتنے افسوس کی بات ہے اور اور how do we get out of this i hope کہ this is the last time وہ کہہ رہے نا کہ by a voter turn out that is the only way to get out of this لوگ بائر نکلیں گے تو یہ رکھ سکتا لیکن اگر اسی سے زیادہ independent وسیم جیت جاتے ہیں let's assume اور یہ consensus نہیں سکتا تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹس نے تو کھٹی آلٹی کر دی ہے جس جو منجی ٹھوکڑا لگا لیا نا کہ جہاں پہ آپ نے سمبل لے لیا تو بینر پوسٹر غیرہ غیرہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے دو مینے میں پھر تو انکلاب پھر تو کمال ہے نا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی اس کا انکلاب ہے کہ ہم کہہ رہوں گے انکلاب اسی پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے ہیں تو پھر تو مارا لی ہو گئے اس ڈیسک پہ جو ستہ ساٹھ ستہ رسی کا آگیا ہے انڈیپینڈنٹ وہ پی ٹی آئی پلس آداد آداد کا آگیا ہے بڑا دل کر رہا ہے آپ سے میں پوچھتا نہیں ہو لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے دس انڈیپینڈنٹ جو انڈیپینڈنٹ ہیترا چاہتے ہیں مجھے جیتیں گے بغیر پی ٹی آئی کے مجھے ذرا نمبر لکھ دیں نمبر لکھ دیں میں میں تو حالی ایک بات کاشف حباسی تھا ایک سیکنڈ میں چودی صاحب کی چونے پہلے چودی صاحب بات کرنے پہلے فیصل وارڈا صاحب میرے پاس جو بھی اندازے ہیں وہ عوامی لہر کی بنیاد پر ہے کہ پپلر ویب کس کی ہے اور اس کے کانٹر کچھ نہیں بجائے فیصل وارڈا صاحب اپنی وہ جو کنسپینسی تھیریز کے تحت ان کو کچل دو ان کو مار دو ان کو لٹا دو ان کو لے جائے ان کو رکھ لو ان کو کمہ میں پھینک دو اس کے علاوہ there is no political way to counter that party you have left اب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر majority of independence win tomorrow which i think if polling is held free fare impartial majority of the MN is in national assembly will be independent آگے وہ موششکافیاں وہ independent وہ ہے تو وہ ہے تو وہ آپ کر اگر وہ آگے اس کے بعد ایک بھی بلدہ نہ رہے پی ٹی آئی میں not even one not even one not even there so you have lost and you have lost and you have no face to face the people of pakistan having conversion to kربلا اس کے بعد بھی میں کہتے ہیں ان لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیئے جو یہاں بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں ڈیر سو ڈو سو ڈو سو ہونے آج آگئے نے تھلے ڈیر سو کا ہے ایک لازوال محبت ہے ایک جماعت کے لیے نا جو کہ جماعت بطور جماعت اس ٹیم انتخابات میں نہیں ہے ہم سے نمبر لیے آپ نے کہ جناب تحریک انصاف کے ہمارے جافتہ اور دیگر انڈیپینڈنٹ کون ہے جس نے اپنے سوال کیا بھکر کے میں جو مین مقابلہ ہو رہا ہے کوئی دونوں ازادوں بھی دوارے ہیں دونوں مسلم لیک نواز کریں یہ جو انڈیپینڈنٹ ہے نا ہم نے پہلے باہر بھی ساروں کو کہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ جب آپ نے ہاں پر بات دیئے تو وسیم آپ نے کیا نمبر دیا بتائیں اس میں پی ٹی کو ملا کر دی ایک انڈیپینڈنٹ کے انڈیپینڈنٹ بتائیں اور ایک پی ٹی کے انڈیپینڈنٹ بتائیں اپنے کون سے چاہے مجھے دنیپینڈنٹ بتائیں سارے لکھ کے دیکھ کون کون جیت رہا ہے ایک بات تو کاشر صاحب ماننی پڑے گی کل ہم بات کر رہے تھے کہ تقریباً بیس پچیس کے قریب لوگ بک چکے ہیں سودا ہو گیا ہے وارڈا صاحب نے وہ کنفرم کیا ہے کب میں بھی یہ بات کر رہی تھی کل ہسنگیو بھی یہ بات کر رہا تھا دیکھیں یہ منڈنٹ دیکھ بھی سکتے باکتانے دیں آپ لوگوں نے اپنی اپنی اسیسمنٹ یہ فیصلہ ایلیکشن کے بعد ہوتا اگر آپ میں سے کوئی سوچتا کہ جو پرسو ہوگا میں آج میں کھنے کھنے آپ کی بات کا وہ نہیں ہوتا کاشر صاحب میں آپ کو امانتن امانتن نام ہٹا کے یہ میسیس سکرین پر دکھا رہتا ہوں یہ میسیس سکرین پر یہ ہے کہ جو نہیں بکرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیس سیونگ نہیں رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے کیانڈیڈیٹس ہیں اور میں آپ کو فیزیکلی دکھا دوں کیونکہ نام دینا امانتن بات خراب ہو جائے گی میری بات حسینی سو وات ایم سینگی ہے جو بک چکے ہیں وہ تو بک چکے ہیں ایک بات جو نہیں بکے ان کی کانٹیٹی ہوگی تقریبا تو وہ سکر ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں میں اس کو ریفیوٹ نہیں کر رہا میرا سوال یہ ہے میرا سوال سر یہ ہے میرا سوال یہ ہے جو پوری صاحب کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جو رات جانگتے جا کے جانگ جنیجو کی حکومت کو آپ لوگ مائنس نہ کریں جنیجو صاحب کی حکومت میں صرف ایک ہزار اسی انڈیپینڈنٹ ہے اس بار تقریباً اکتی سو اسیمبلیاں ساری ایک 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 سوال ہے ایک سوال ہے ایک سوال ہے دیکھیں مورل ڈیگریڈیشن آف سوسائیٹی ایک اور ایشو ہے بکل یہ ڈیپس اینڈ پٹس آف مورل ڈیگریڈیشن ہے یہ بارہ صاحب ہم کہہ رہے ہیں بک چکے ہیں مگر چلیں مان لیتے ہیں آپ کی اس خبر کو مجھے بتائیے کہ خریدنے والا کون ہے یہ میرا سوال ہے آج آپ لوگ کی مورل ڈیگریڈیشن یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ خریدار کون ہے اس کا بیواری کون ہے اس کا ایکسپرٹ کون ہے کدھر جا کے آپ سب لوگوں کے حساب سے اتنے سارے چیلنجڈ لوگوں کے حساب سے کتنا سیٹ اپ چلے گا آپ کبھی تجزیہ ہونا چیز ساروں کا آپ پہ تو خبر دی ہے نا سر یہ پی 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 میں جا رہے ہیں یہ آئی پی پی میں جا رہے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں توڑ کا ماسٹر تو آسف زردہ بارہ صاحب یہ پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں پی 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 کے ساتھ جا رہے ہیں باہد چوری صاحب نے کہہ دیا میں نے وہ نہیں کہا کہ وہ لوگوں کو خرید رہے ہیں میں نے کہا یہ جا کر در رہے ہیں سریا پیپل پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں مہینے کیا رہے ہیں پوزیٹیو میں آپ نے کہا ہے سٹیبلیٹی اس طرح کا الیکشن دو صورتیں ہو سکتی ہیں کل الیکشن ہو جو الیکشن سے پہلے ہو چکا یا فرض کرے جو خدشات ہیں کہ کل بھی یہ ہوگا وہ ہوگا سٹیبلیٹی دے گا یہ نظام کو یا نہیں دے گا ہرگز نہیں دے گا میری جتنے بھی قانون دانوں سے بات ہوئی جو یہ انڈیپینڈنس کا سٹیٹس ہے اس حوالے سے ایک بڑا آئینی بوران سامنے موجود ہوگا دیکھیں جن کے ٹکٹ اور حمایت سے وہ آئے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو قانونی طور پر کہیں سیٹل کریں تو تھوڑے سے ایک سپیکٹیکل ضرور بنے گا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پرسویں ہم نے دیکھ لیا they will put up another spectacle for that لیکن دیکھیں کتنا ایم ٹرسٹنگ الیکشن ہے کاشر صاحب کہ سٹراتیجیز دیکھیں تین جواباتوں کی PMLN کی ساری سٹراتیجی یہ ہے کہ ووٹر نہ نکلا ہے People's Party کی ساری سٹراتیجی یہ ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دے دیں ووٹر نکلے پر ہمارے لئے نکلے ووٹر ہمیں ووٹ دے دیں تیسرے وہ اپنے ووٹر کی تلاش میں ہے یہ سارا الیکشن یہ ہے how sad is this ووٹر نہ نکلے تو ہم جیت جائیں گے ووٹر نکل کے ہماری assessments VC بنیاد پر ہیں میں آتا ہوں ہماری assessments VC بنیاد پر ہیں میں ایک چیز اٹھ کروں ایک قبر آئی ہے یہ سابق کولی تھے فیصل وادہ صاحب کے بڑی سینئر پوزیشن میں رہ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ کو وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں جنہوں نے blank affidavits دے دی ہیں کہ ہمیں صرف election لڑنے دیں بعد ذہاں جدھر کہیں گے adjust ہو جائیں یاد اس میں problem میں آگا ہوں سارے argument کے ساتھ problem کیا ہے problem یہ ہے کہ جو source ہے نا وہ سب کو ایک بار بتا رہا ہے وہ سب وہی بات کوٹ کر رہے ہیں میں نے ایسے کہا یہ fact نہیں ہے یہ فیلال ایک source کی طرف سے information ہے وہ جو کہا آپ کی information اس کو information رکھیں پرسو ترسو ہی سارا فیصلہ ہو جائے گا ایک جملہ election سے پہلے ہم مختلف اراد دیکھ رہے ہیں جیسے آج جو وہ ایک دس سیئر پلان کی بات ہوئی دیکھیں آپ نے نا voter sentiment bureaucracy کا sentiment overalls کو sway کرنا ہوتا ہے کہ اسی آ رہے ہیں خیال کر لینا تو سی so ان ساری خبروں کو with a pinch of salt لینا چاہیے کہ اس میں کتنے facts ہیں کتنے swing کے لیے چاری باتیں کی جاری ہیں اور اس میں voter turn out کو بھی کئی دفعہ سے ہوتا ہے یہ ہو جائے گا لوگ بھاگ جائیں گے تاکہ voter کم نکلیں جی 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 on the eve of election transmission the selling of elected representatives کو ادھر ختم کر دیتے ہیں اس بات کو میں تو اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں ایک fact دیتا ہے اس کو fact نہ سمجھے تلال یہ ایک information ہے جو کہ ٹھیک اور غلط ہو سکتے ہیں اکم رایہ صاحب کی ایک application تھی ایک application تھی election commission میں آج application یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ہمارے جافتہ امیدواروں کو ازاد امیدوار نہ کہیں election commission نے وہ application مسترد کر دی ہے اور انہیں نے کہا ہے کہ جو ازاد امیدوار ہے وہ ازاد ہی ہے یعنی ان کو یعنی جیتنے کے بعد وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے ہاں کوئی خود پی ٹی آئی کے اندر شاملیت اختیار کرنا چاہے وہ پارلیمانی پارٹی ان کے انٹر پارٹی election ہو جائے تو یہ possibility ہے لیکن اس کے لئے time تین دن کا ہے اوٹ کے بعد کا یعنی election rules 2014 تو پھر وہ رہیں گے نہیں جا وہ independent رہیں گے جا کسی ساسی جماعت میں وہ شامل ہوں گے یہ تو argument نہیں ہے یہ تو argument ہے argument یہ نہیں ہے argument یہ ہے آپ کس طرح نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر morally اور اخلاقی طور پر غلط کیا ہے میں کارونی بات کر رہا ہوں sure let's play law now let's play legal میں break لے لوں ایک لیکن میں اس کے اوپر آخر میں break پر جانے سے پہلے مسئلہ یہ independent ہیں اس پر کسی کو شک نہیں لیکن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ information ابھی مسدقہ نہیں ہے کہ ساروں نے سودے کر دی ہیں تو ایفیڈیوٹ لکھ دی ہیں یہ بات مجھے آج سے 20-25 دن پہلے یہیں پہ ائرپورٹ پہ کسی نے بتائی تھی very senior politician traveling to Islam اوہ یار یہ ہو گیا ہوتا کیا ہے دس دار طریقے یہ voter turn out روکنا کسی کو discourage کرنا it could be that یہ ممکن ہے نا کہ یہ اس طرح آپ نے اپنی information آپ نے اپنی information سب نے دے دی ہے which is fair ہو سکتا خبر صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایک دن بعد پتا جائے گا بریک میں تناظر بریک کے بعد واپس آتا بس چاہے چاہیے کون سی چنام لپن ہی تو ہے لپن پیچھے Krispy Salty and light Lahore Entertainment City اور وہ بھی گونگو آگر نہیں main GT road پر کو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113387 Lahore Entertainment City happiness lives here نایس کروی زندگی کو ساتھ کسی کے تھوڑا سا میٹھا کرنا Cadbury Dairy Milk کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے بس چاہے چاہے چاہیے کون سی چنام لٹن ہی تو ہے لٹن پیچھے جاہمی شیری کے خالص انگریڈینٹس میں ہے نیچرل بینیفیٹس جو دودھ کو بنائیں اور بھی ہیلتھی نیا سن سلک تک اور لون اس میں ہی یوگر کروٹین اور کاریٹر کا سوپر مکس جس سے باال دکھیں دو گنا زیادہ گھنے اور ممکن کریں ہر ہیر سٹائل کیسا لگا ہمارا سٹائل اس شامی سیزنی۔ جب弄 ہوتے کوئی بھی سٹائل کرو پک۔ کچھ میتھا ہو جائے موسیقی 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 کریں گو کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے discourage تو لوگ بہت ہوں گے لیکن میں پھر again I'm saying ان چیزوں پہ کاننا دھریں اپنا ووٹ استعمال کریں let's see where it goes آپ کا امیدوات جو بھی ہے ہو سکتا آپ جس پارٹی کو ڈالیں وہ جیت جائے نا جیتے لیکن ووٹ ضرور ڈالیں یہ آٹھ مہی آٹھ پروری میں تو مہی اگرنگی آٹھ پروری پھر آپ کہیں نو مہی کی بات نہیں کرتا آٹھ مہی تک موت جاتا ہے باڑا صاحب حکومت کتنی چلنی ہے یہ بتائیں پہلا مجھے میری بات سنیں کوئیک بات کرنی ہے تاکہ میں ساروکس کا view اس چیز پر لینا چاہتا ہوں کتنے عرصے یہ حکومت چلتی نظر سب سے پہلے تو آپ نے جو بھاشن ہی اتنا غلط دیا ہے آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کل کے الیکشنز کے بارے میں یہ کہہ کے کہ آپ بھار نکلے پانچ سال کے لیے ووٹ دیں بھائی پانچ سال تو کبھی ہوئے نہیں ہے نا تو آپ غلط بھاشن تو نہ دیں نا آپ ایڈیوکیٹ تو لوگوں کو پورا کریں نا اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو کر لیں نا بھائی کیسے کر لیں اب آپ تکنیکالیٹی پر چلے گے باڑا صاحب عوام تو ووڈی ڈال سکتی ہے نا پانچ سال تک ان کو بٹھائے رکھنا تو انشور نہیں کر سکتی جو عوام کی بس میں وہ تو کر لیں کاشی صاحب تو یہ کہہ رہی کہ آپ دیکھنے آپ کے ووڈ سے پانچ سال کی حکومت کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ تو کونٹیشن ہی خلط ہے نا باڑا صاحب آپ کی اسٹیٹمنٹ دے کہ لوگوں کے لوگ ووٹ نہ دیں کیا کہہ رہے پانچ سال کے لیے تو آنا نہیں ہے ووٹ نہ دو پھر تو ووٹ تو دینے دے کم از کم لوگوں کو بھائی میری میں انیلا آپ آئی ہیں بڑے عرصے کے بعد فل پلیج اگریشن کے ساتھ یہاں مردوں کا ووٹ ڈیلتا ہے اس سے جیتا ہے آدمی اس کا فیصلہ پانچ سال بعد ہوتا ہے تو سمجھایا کرے نا کس ڈیموکریٹک سال کیا بات کر رہی ہے سمجھاتے نہیں آپ آشب صاحب تو ایک کام میں آپ کی بات ڈالتے ہیں دوسرے سے بھائی نکال دیتے ہیں اللہ نے دو کام دیئے اس لیے ہوئی نا سو آپ کو حکومت چلتی نظر آری ہے بڑے مجھے تو حکومت دیکھو چلتی نظر نہیں آری ہے اس میں اس میں آپ کو ایک افیڈیوٹ لینا چاہیے جنہوں نے اس ڈیموکریٹک سسٹم کو پروان چڑھایا ہے اور آئین اور کانوم کا شب خون جو مارا گیا ہے پنجاب اور کے پی کے میں اس کا کوئی حساب نہیں کیا وہ آپ گیرنٹی دیں افیڈیوٹ کے اندر صادق امین بن کے کہ دودھ کی نہریں بھائی جائیں گی ڈالر سٹیبل رہے گا مہنگائی ہوگی نہیں بیرزگاری نہیں ہوگی پاکستان ترقی کرے گا دن رات اور اگر اس ہلٹا ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے اس ڈیموکریٹک سیلیکٹڈ جیوڈیشنل سسٹم کا یہ آپ کیا کس کو رہے ہیں وہ کتی اور سنواری کانی تکی کر رہے ہیں آپ تو جو ٹیبل کے اوپر آپ نے لکھا ہوئے اس پہ آپ لکھیں جیوڈیشنل سیلیکشن ٹو تھاؤزن ٹویٹی پور پھر ہم وہاں سے بات چلی کریں اچھا جی جی فیصل بڑا صاحب ایک سوال چھوڑ دے گئے ہیں اس سوال کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا میں صاف ساتھ سہیوژیشنلین سے نہیں کر ChoMySeer دیکھیں چلیں آپ کا سوال کیا مسطحکمحکمت بنائم گی ایک کنسنسس مجھے جو نظر آیا ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ساٹھ سے پچھٹر کوئی پچھٹر سے اسی اسی سے نوے کہ اتنی پیانٹس تو اس صورت میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا جو ایک کنسنسز جہاں پہ مرج ہو رہا ہے کہ فیپٹی ٹو سکسٹی بیدن کوئی کچھ پچپن کوئی ساٹھ تو اگر آستف علی زرداری صاحب بھی ہیں گے دیل میکر اور سارا کچھ اور میں کل بھی بات کی تھی اس پر وہ تھوڑا اعتراض آیا تھا کہ آف لیٹ بلاول بٹو زرداری صاحب کا جو بیانیاں پنجاب کے اندر تھا وہ تھوڑا سا جا رہے تھے کہ جناب علا یہ نون لیگ والے ڈکٹرمائز کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے میں آ کے یہ پلیٹیکل ٹینشن محول بہتر کروں گا تو اگر یہ ڈیل میکنگ ہوتی ہے اگر مستحکم جو ہے استعاکان کی طرح ہم بڑھتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیپیننس پلس پاکسن پیپلز پارٹی کا میں ایک آلائنس دیکھ رہا ہوں میاں صاحب اتنی دور سے اتنی تیاریوں کے ساتھ اس لیے آئے ایک سوال ہے میرا خیال ہے کہ حالات واقعات سرکمسٹانسز یہ سب اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اپلی حکومت پاکستان مسلم دیکھ مون کی ہوگی اس میں بحث طلب بات سے یہ ہے کہ اس میں سربراہ حکومت نواز شریف صاحب ہوں گے وہ آگے کر رہیں چاہا کریں گے but i'll be very surprised اگر اس خزنگ میں کوئی شنیریو بنتا ہے کہ جہاں پر آئی پی پی اور انڈیپنڈنٹ اور پیپلز پارٹی مل کے کوئی خونت بنا لیں مجھے بہت حیرت ہو ایک سوال ہے میرا فیصل وارڈا صاحب سے فیصل وارڈا صاحب وارڈا صاحب سے پہلے میں ذرا یہ ادھر ہی بات کرلو نا کہ یہ سارے جواب دے دیں افکان پیپلز پارٹی کی قومت کا سوال نہیں بتا نہیں ہوتا اب میں جو بات کرنا چاہتا تھا فیصل وارڈا صاحب ایک چیز میں نے دیکھی ہے ایون کے جو پیڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد ابھی جو انٹیرم گورنمنٹ آئی بھی ہے یعنی جس طریقے سے یہ جو نگران حکومت ہے اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ایس ای ایف سی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے فل سونگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آنے والی گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی ایس ای ایف سی کو اسی طریقے سے وہ اون کرے گی تو معاشی استحقام تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئے گا اور سٹیبلیٹی کے لیے یعنی آپ کے پاس پیسے آئے جائیں گے تو پھر غربت میں بھی کمی آ سکتی ہے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو you have to be little bit optimistic کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو مشکل وقت ہے وہ تو گزر چکا ہے آنے والے والے دن بہتری لے کر آئیں گے معاشی طبار سے بھی اور لوگ کی زندگیوں کے اوپر بھی بہتری آ سکتی ہے میرا تو سنا تھا محمد بن سلمان نے ساودی اربال وہ کہہ رہا پاکسان کے اتنے اچھے دن آنے والے کہ میں پاکسان چپتا ہوں یہ کسے سنا تھا یہ تو سنا کے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ایسی والی ویڈا بھلکو ٹھیک ہے لیکن اب جس پرے کی ایک معاشی نظم و نظر جتنا آپ ہائیبرٹ ہو گیا ہے اس میں نواز شریف صاحب جیسے جن کا وہ کہ اسحاب دار صاحب کے حالے ہیں سابر چیزیں تب اتنی باتوں پر رولہ پڑ گیا تھا اداروں سے کہ جی دار صاحب ہماری سنتے نہیں ہیں میان صاحب کہتے ہیں دار صاحب تسی گل کر لو اس میں یہ ایسا ہی سی سارا معاشی نظم و نظر سنبھال لے گی ایسا ہی ہوگا ایسے میں میان صاحب جیسے بندہ رولہ پڑ جائے گا ایسے ایسے میں میان صاحب والا بندہ تو فٹ ہے اسحاب دار صاحب کی اوپر کو کوششن مارکس ہے کوششن مارکس اسحاب دار صاحب کی اوپر ہے میاں صاحب سے بھی رولہ پڑ جائے گا دبل گیم کھیلتے رہے ہیں نہیں ان کی اوپر کوششن مارکس یہ ہے کہ وہ جو فرانت منسٹری کے لیے شاید اتنے سوٹبل نہیں ہے یہ جو ہائیبرٹ نظام ہے میان صاحب اس کو ہیڈ کر سکتے چلا سکتے ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتے پہلی تلوار کونسی ہے دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار سکتے دوسری تلوار 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 تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسری تلوار دوسري تلوار پرائیم منسٹر has the right to make executive decisions if he is elected if he is elected debate ہی ختم ہوگی not selected debate ہی ختم ہوگی نا وادا صاحب کہتے ہیں لائٹے بند کرو ٹرانسمیشن مقاوتے گھر جاؤ وادا صاحب یہ چاہ رہے ہیں لیکن یہ کنٹینر کے مدامی صاحب کنٹینر کے اوپر اور اندر والی بات کو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سال دیٹھ صاحب مجھے بھی سمجھ نہیں ہے میرا خیال ہے یہ کوئی بہت دور کا منظر نام ہے یہ تو مجھے ضرور نظر آتا ہے یہ کوئی خواب دیکھا ہے وادا صاحب پتہ نہیں خواب ہیں عائش یہ وہی والا خواب ہے پاکستان کو نواز دو یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جو ہوتا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور اگر نواز شریف صاحب ہوں گے تو ایسا ہونے کا امکان بڑھ جائے گا جس کی ویسے مجھے کوئی ایسے مندرنامے بھی بھی حیرت نہیں ہوگی جس میں اگلی گورنمنٹ کا آغال درشن نواز شریف صاحب کر رہے لیکن آفتر سم ٹائم وہ یا تو شہباز صاحب عملی طور پر چیزیں سنبھال لوں یا نواز شریف صاحب خود عملی طور پر اس منصف کو چھوڑ دیں تو شاید وہ سسٹم چل جائے پر نرولہ پڑ جائے گا لیکن اس کے بعد یہ سارا ہو جائے گا پتہ نہیں مرشل لوگی کری کیا ویسے لیکشن تھا نتیجہ نہیں آئے یہ باقفت کھاری میں کھل میں نے بریک سے پہلے کہا تھا اس میں اگر آپ نے یہی ساتھ کھل کر رہے ہیں میں نے بریک میں یہ کہا تھا کہ it's too early to discuss کیا کھل حسن وڈا سب کیا کہہ رہے ہیں جو ڈرا رہے ہیں سب کو اصل تو بہو مجید ان کی باتیں سنگلائے ہیں بہو مجید پہلی بری آیا ہے وہ تو ہر آرگومنٹ کے بعد نکال لے تھا ہمنا وہ تو ہر بات پر نکال رہے گے وہ ہر بات پر آپ کا بہو آرہے گے بہو مجید پہ 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 یہ آرگومنٹ کھل کرے گا کھل کرے گا جب اس کا لگے گا اب کوئی جواب ہی ہو گئے گا یاد ہے نا بہو یہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں ایسے کال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑی نور سکتا ہے یہ بات تو امکن ہے اتنی بڑی سٹوری یہاں بے بریک لیا اس کے پر بات ہی نہیں کر رہے بارہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج آج بل تب ہو سکتی تھی کب ہو سکتی تھی کہ نواز شریف صاحب ایک انا کا مسئلہ بنا گے تھوڑے دن گورنمنٹ لے کا ہے پھر مدد طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے عمر کی وجہ سے وہ آپ پہ چلے آتے ہیں شہباز شریف آتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر نواز شریف کا سٹارٹ ہوگا تو کوالیشن میں پیپلز پارٹی نہیں آئی گی پرابلم سارا یہاں شروع ہو گیا ہے اور جو ریزلٹ آنے والا ہے وہ تو انکسپیکٹڈ ہے نون لیگ کے لیے نون لیگ تو ٹینس بال پر چھکا مانے کے بتیار ہے کچھ ٹینس بال پر چھکا نہیں مارے گی تو پھر کیا ہوگا بلاول نے کہا ہے کہ خشکانس تو شاہب اور مسئیبت پڑی اور ہمارے ووڈ بینک کو میں جانتا ہوں کون ہے نہیں نہیں اس نے کہا ہے کہ میں وہی کروں گا جو عمران خان نے کیا بھول جائیں گے بھول جائیں گے میں جانتا ہوں کون کلار بیٹھا کیا کریں گے میں یہی پوچھنا لگا تھا ایک دو سوچیزوں کو کٹھا کر سارے اس کے اوپر کوئٹلی مجھے بتائیں ایک تو یہ مراول صاحب کا کل کا جملہ دوسرا ابھی جو بھارڈا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی بڑی لیٹھل ہے اگر وہ پنجا ساٹھ بند سوچیزوں نے انہوں نے دے دے ہوتے اور اس پر اگر جو یہ سارے نقشے کھینچ رہے ہیں کل یہ ہو جائے گا تو وہ نہیں نکلے گا تو موٹر 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 دیکھیں ایک ہم سب نے جو اسیسمنٹ یہاں پر بیٹھ کے دیئے ابھی بڑی یہ سینگ کہ ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر انڈیپینڈنس جیت رہے ہیں سب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا ساٹھ ستر پچھتر اسی نوے کے قریب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی تعداد کے اندر اگر آزاد لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے حسن عیوب اور بادامی صاحب حکومت بھی دینا چاہتے ہیں ساتھ میں جو ہے ان کی اسیسمنٹ کے مطابق اسیسمنٹ ہے خواہش نہیں اسیسمنٹ ہے وہی نا میں دے رہا ہوں وہی نا اسیسمنٹ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اتنے آزاد امیدواروں کے ساتھ مجھے یہ سمینا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بغیر سادہ اکثریت کے حکومت لینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گی نون یا میہ صاحب میہ وہی نا میہ صاحب نون لیگ کیوں جی اگر وہ اگر وہ اکثریت مانگئی اگر تو اکثریت مانگئی تو پھر شاید اگر نہ بنی تو پھر یہ تو آپشن اگر اس کو سادہ اکثریت نہیں ملی تو وہ نہیں بیٹھے گی حکومت کے اندر میں اس سے مختلف سوچتی ہوں اس لیے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر آ گئی ہے تو وہ اس لیے آئی ہے تاکہ وہ اختدار میں آئے انہوں نے اختدار میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے انہوں نے اپنے پچھلے گناہ دھونے ہے انہوں نے پچھلے گناہ دھو کر اختدار میں بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جانا ہے جن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار اگر وہ نہیں تیار تھے تو وہ کیوں جاتے ہیں آئی پی پی کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں پی ایم ایل کیوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں ان سب کو ملا کے وہ حکومت بنا لیں گے مگر زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اپوزیشن تگری ہو پھر ان پر چیک رکھنے کے لیے جو کہ پھر انڈیپینڈنس نواز شریف صاحب اور پی ایم ایلین مختلف انٹیٹیز ہیں اگر دو تہائی سریع جو کے واضح طور پر لگتا تو نہیں ہے نظر آئے گی اگر کوئی اور ایک سرپرائز آجائے دو تہائی مل جائے پھر نواز شریف صاحب اس کے اندر سیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی شخصیت ایک ایک آپ کی پرسیلیٹی ٹریٹ ہوتا ہے اگر مزاج ہے ایک ریکارڈ ہے کہ جب دو تہائی ملتی ہے ان کو تو زیادہ پڑھا پڑھتا ہے پھر یہ ویسے جنرلی ہے کہ پڑھا ابھی بھی پڑھنا ہے نظر آ رہے ہیں آپشن کی طور پر پی ایم ایلن کو قابلی قبول بھی ہوگا میاں صاحب اوڈادہ فوکس میں بار بار بات کر رہی ہوں یہ ویراست کی جنگ ہے مریم نواز صاحبہ کو وہ کہیں نہ کہیں اگر پنجاب کے اندر ان کی مقام بنا لیتے ہیں it's a win-win for him وہ خود پی ایم بنتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی اگر نہیں مریم صاحبہ سی ایم بن جاتی ہے it's also a win for him he has two three options on the table there will be a fractured parliament exactly a hung parliament ہے اور اس کے اندر آپ کو چونکہ ایک استحقام نہیں پیدا ہوگا شہر صاحب ایسے کر ڈیٹھ سو آزاد جتگے تکی ہوئے تھا جتگے تکی ہوئے تھا میں نے کہا آپ کو لطیفہ سنائیں یہ ماریا بڑی شکین ہے ان کی دوں کی توبہ خیر جائے خیر جائے مجھے پہلے اپتاہ دکھا گیا انہوں نے مسلم لیگ این دی الٹی میٹ وائسہ پیپلہ پاکستان نہ ان سے بڑا کوئی لیڈر نہ ان سے بڑی کوئی پارٹی نہ پاکستان کے ہم بے بطن کوئی جمعہ ہے تو نہ جمعنے ہیں خبر کوئی دینی آپ جی بڑا خبر آگی جی جی پریز پہلے پہلے یہ جو دنی خبر آئی ہے خبر ہاچی بڑی خبر کون سڈپ آئی ہے دوسروں کون سڈپ آئی ہے پھلے خبر یہ ہے جی کہ پاکستان کو نواز دو نئی سر سن دو لو خبر ہے جیل کے حوالے سے جیل میں جو ووٹنگ ہوتی ہے اس حوالے سے خبر ہے دے دی ہے عمران خان اور چاممود قریشی نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے انہوں نے پوستل بیلٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا عمران خان صاحب نے اگر ان کے بارے پوچھنے چاہ رہی ہیں میں تو پنجاب کی بتانے لگا تھا عمران خان صاحب نے تو پوستل بیلٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا ٹوٹل پچیس سو پریزنرز نے اپلائی کیا تھا پنجاب کے اندر پوستل بیلٹ کے لیے جس میں سے انیس سو ساٹھ یعنی ایک ہزار نو سو ساٹھ نے اپنے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کی ہیں اور یہ ہے جی اوورال پنجاب کے حوالے سے اور اس حوالے سے کچھ فیک نیوز چل رہی تھی کہ نائنٹی پرسن لوگوں نے جو ہے وہ ایسی جماعت کے لیے ووٹ کاسٹ کر دی ہیں کہ جو جو ہے اس وقت انتخابات میں نہیں ہے تو وہ بھی that is also a fake news تو قیدیوں کا وزیراعظم ریزلٹ نہیں لیکن انیس سو ساٹھ لوگوں نے خبر کیا ہے یہ انیس سو ساٹھ لوگوں نے اوڑ لیا اچھا انیس سو ساٹھ جو ہے وہ اور وانی چیئرمنن بانی چیئرمنن بانی چیئرمنن بانی چیئرمنن بانی سوڑو یار لتی با فیصل ووٹا صاحب اچھا یہ جو بڑی 一ی جس کے بڑی ہو ہی نہیں سکتا یا کیا مطبع کون ہے اس کا پہلے یہ تھا کہ ہم یہ جیت رہے ہیں ہم وہ جیت رہے ہیں تو آج میں نے صبح ان سے پوچھا مسلم لیگ ان سے تو ان کا پہلے ہمیں خوف تھا کہ 65 پلس 65 پرسنٹ پلس وہٹر نکلایا تو ہسی مارے گئے تو اس کو اب ہم نے کوشی کیا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو کے ڈر تے ڈراتے فورٹی فائی پسٹر پر آ جائیں تاکہ ہم سو یا نوے یا پیمے سیٹے لے دیں یہ آپ کا عالم ہے لوگوں کا ہوتا ہے کہ زیادہ ووٹر جائیں اور ووٹ ڈالیں آپ کا پورا پلان یہ تھا کہ سکسی فائی پسٹر آ رہے ہیں ان کو نیچے لاؤ وہ نہ آئیں گھر سے جاگے اپنا دودھ شاہد پی کے سو جائیں یہ آپ کا پورا پیمے سکسی فائی پسٹر آ رہے ہیں وہ نوٹوں کی بات کر رہے ہیں وہ نوٹوں کی بات کر رہے ہیں پاکستانی قوم دو امپورٹن چیزیں واپس یاد دلانی ضروری ہو گئی ہیں پاکستان کو نواز دو تکسلے بہت سارے ایڈز آئیں گے ایڈ بند فاکستان کو نواز دو مردوں کے وہ ڈل چکے ہیں مردوں کے وہ ڈل چکے ہیں اب باقی کے جو ڈلنے ہیں وہ صبح ڈلیں گے اور بس جو ریزلٹ آنا ہے آپ کو بات بتا دی ہے آپ کیونٹر آئی جا رہے ہیں سب کو مایوس کریں آپ کو انکریج کر رہا ہوں اس جیموکریکٹک ریسپی آف ڈیزاسٹر کو میں ایک بات ایک بات بتا دوں یہ جتنا بھی چلے یہ آرگومنٹس یا مزاق اگر آپ نے ان ساری تھیریز کو غلط ثابت کر رہا نکلیں بوٹ یہ آپ کا کام لوگ آپ کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے رات کو خواب میں بھی آکے ڈرائیں گے کہیں گے کہ باہر نہ نکلنا جو فیصلہ بوٹ چکا ہے ہم گھنٹی پہ جا کے ڈرائیں گے آپ گھنٹی پہ جا کے بھاگ جائیں گے آپ کا مسئلہ یہ ہے لیکن آپ باہر نکلیں آپ اپنا بوٹ ڈالیں چھوڑیں اس کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں پانچ بجے کے بعد بہت شکریہ تمام لوگوں کا ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بجے کی خبریں بھی سننی جازے دیجئے اللہ بسم پینٹر نے نہیں بتایا چلو ہم بتاتے ہیں پینٹ کی فینش اور پکڑ میں اصل گیم ہے وال پٹی اور صرف پٹی میں ہے وائٹ سیمٹ کی تھاکر اور ورلڈ ڈاس پولیمرز جو پینٹ اتر میں سے روکتے ہیں اور دیں گھر کی دیواروں کو پینٹ رنگت اور سمودھنس تو پینٹ سے پہلے اب صرف میپلی ایچ ڈی پٹی کیونکہ جب بے سی نہ ہو سٹرونگ تو پینٹ تو ہوگا رونگ بس چاہے چاہے جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے شٹکار آپ آئیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں میری سمائل ہے میرا ایکشن اور اس کا سیکرٹ ڈاکٹر لانگ کا کلو فلو ایکشن یعنی کلو رائیڈ کے ساتھ ساتھ لانگ بھی جو کسی اور ٹوپیس میں نہیں گاوٹی پروٹیکشن مزبوتی فریشنس کانفیدنس ڈاکٹر لانگ ووٹس یر ایکشن علیویا ہے کلر کا چالیس سالہ تجربہ مہارت اور اعتماد ہر ایک کے بس کی بات نہیں پر اولیویا سے ارجنل اور ارجنل سے اولیویا بدلتا ہوا رہا سرنا ہے تو یہی اصلی اولیویا ہے کلر کی پہچان ہے اولیویا شکریہ پاورفول ڈیورابل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائیر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی رویل ساتھ زندگی بھر کا گندوں کی اضافی پیداوار کے لیے کٹالیسٹ خوشی کسان کی میری ہر سوا کا آغاز ہوتا ہے ایک ٹرس ایم مہرہ خان اور میں شاید اس پاکس تاکہ آپ نباس اکے ڈائیمنڈ یا سا چمکتا رشتہ ڈائیمنڈ پیٹس پاکستانس نمبر ون پیٹ بلیم دبوک رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پیٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنولوجی سے بنا نپون پیٹ ایزیرز نمبر ون پیٹ براند دو سو جی بی دیٹا اور دو ہزار آل نیٹورک منٹس چاہیے تو منتلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اکھارہ سو روپے میں دائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ ویڈ جا سوپر فورجی موسیقی 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 اسلام علیکم ایاروائی نیوز کے ساتھ میں ہوں سباشی میں ہوں آپ کے ساتھ مہنور ندیم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی موسیقی کون بنے گا حکبران کل فیصلہ دے گا پاکستان عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے پولنگ کل ہوگی بارہ کروڑ پچی آسی لاکھ سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے ملک بھر کے آٹھ سو پچپن ہلکوں میں پولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی سترہ ہزار سے زیادہ امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جن میں گیارہ ہزار آزاد ہیں سخت سیکیورٹی میں انتخابی سمان کی ترسیل پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات مل گئے عام انتخابات میں سات لاکھ سے زائد پولیس رینجز پوچ کے جوان ڈیوٹی دیں گے پاک پوچ کے جوان کوئیک ریسپونس فورس کے طور پر تائنات ہوں گے ملک بھر کے سرکاری اسپتالوں میں عملے کی چھٹیا منصوب شکر الحمدللہ کیمپین تو بہت ہی اچھا چلا پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمیں محبت دکھایا پاکستان پیپلز پارٹی ایتھینک نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس ملک میں بہت وفاقی جماعت ہیں اور نولی نے بہت ہی خضرناک ایک بیغام بھیجا ہے ثابت ایک بار پھر کر دی ہیں کہ وہ پنجاب کا جماعت ہے وفاق کا جماعت نہیں ہے زبردست مہم چلائی پورے پاکستان نے زبردست رسپونس دیا امید ہے پی پی ہی جیتے گی بلاول بھٹو کی اے آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہیں چند حلکوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی نون لیگ کو آدھا گھنٹا نہیں ملا کہ کراچی آ کر مہم چلائے ملتان جنوبی پنجاب کا مرکز ہے نون لیگ نے وہاں کے عوام کو مو تک نہیں دکھایا جرمن ٹی وی کو انٹرویو میں کہا مجھے لگتا الیکشن کے نتائج تیہ شدہ ہے تو انتخاب مہم میں مہنت نہ کرتا میں نے کراچی میں مسلسل دس گھنٹے الیکشن مہم چلائی چاروں سوبوں میں گیا مجھے پاکستان کے عوام پر بھروسہ ہے کل کے الیکشن میں پیپلز پارٹی بہتر کارکرتکی دکھائے گی بلاول بھٹو کی گڑی خدا باکشامت کئی گھنٹے شہید محترمہ بینظر بھٹو کے مزار پر بیٹھے اور دعائیں کرتے رہے زلفکار بھٹو شہید میر شاہنواز اور مرتضہ بھٹو کے قبروں پر حاضری بھی سادہ اکسیریت ملی تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے ورنہ پیسلہ مشاورت سے ہوگا چہباز شریف نے نون لگ کی پلاننگ بتا دی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام پیسلے مشاورت سے کرنا ہوں گے نواز شریف اور ہم اکیلے کشتی کو پاڑ نہیں لگا سکتے ماضی سے سبق سیکھ کر ساتھ بیٹھنا چاہیے معیشت سے مطالب مسائل کو جڑ سے پکڑنا ہوگا بلوچستان میں تین دھماکے 29 افراج جا بہا 30 زکمی پشین کے علاقے خانہ سعی میں آزاد امیدوار اسفندیار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا سترہ افراد لکمہ اجل بنے قلعہ سیف اللہ میں جے ایوائی امیدوار مولانا عبدالواسی کے دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جان سے گئے پنجگور میں دھماکے سے ایک شخص زکمی ہوا الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے فوری ڈیپورٹس طلب کمیشنر کوئٹا نے پولنگ سٹیشنز کے قریب مارکٹس بند کرنے کے حکمات جاری کر دیئے نگرہ وزر اطلاع بلوچستان جان اچکزائی کا تین روزہ سوک کا اعلان کہا دہشت گردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے انتخابات ہر صورت ہوں گے سدر اور نگرہ وزر اعظم کی بلوچستان میں دھماکوں کی شدید مضمت انوار الہت کاکر نے کہا حکومت عام انتخابات کے پرامل ننکات کیلئے پرازم ہے امن و امان کو ثبوتاش کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی نگرہ وفاقی وزر داخلہ گوھر اجازت کہتے ہیں شہریوں کی جانوں سے کھیلنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آسف زرداری کی بھی بلوچستان میں دہشت گردی کی مضمت جانی مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا نون لیگی کائش شہباز شریف نے بھی دہشت گردی کی مضمت کی چمن کے قریب کسی کافلے پر کوئی فائرنگ نہیں ہی ہوئی ڈیپٹی کمیشنر کے لئے عبداللہ کا کہنا ہے ہافیز عبداللہ پر فائرنگ کی کسی نے ریپورٹ درچ نہ کرائی فائرنگ کی جگہ سے پولیس لیویس کو کوئی شواہب نہیں ملے میرے تذیر کے حساب سے سر کوئی سمپل مجورٹی پارٹی نہیں لے رہی پی این این انڈر سو ہیں الیکشن کے بعد جو نتائی جائیں گے وہ بھی سرپرائز کریں گے کوئی جمعہ تقصیلیت حاصل نہیں کرے گی فیصل باورڈا کی ایئر وائی نیوز کی الیکشن ٹرانس بشن میں گفتگو پیش کوئی کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سوا سے کم نشستیں حاصل کرے گی آزاد امیدوار ہی کینگ میکر ہیں پی ٹی آئی سے پی تیس سے پنتالیس کامیاب ہوں گے ایتیس تک فروخت ہو جائیں گے باقی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے الیکشن کی سب سے بڑی نشریات نکلو پاکستان کی خاطر جاری سب سے بڑے پینل کے جاندار تجزی اور تبصر جاری ہر لمحہ باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ زل سبحانی کو بزارت عظمہ مل جائے گی وہ غلط فہمی میں ڈاکٹر یاسمین سے ہار رہے ہیں محترم نماز شریف صاحب اور یہ آئی پی پی والے جو اور دوسرے پارلیمنٹیرینز جو خطک صاحب کی سربرائی میں ان لوٹوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی زل سبحانی سوچ رہے ہیں اگر انہیں وزارت عظمہ ملے گی تو وہ غلط فہمی میں ہیں نواز شریف یاسمین راشد سے ہار رہی ہیں پی ٹی آر احنمال لطیب خوصہ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹیویو کہا پرویس خطک کے ساتھیوں اور آئی پی پی امیدواروں کی تو زمانتیں ضبط ہو جائیں گی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی پی گیارہ کے امیدوار راجہ ناصر کو پیش کرنے کا حکم راجہ ناصر کو رابلپنڈی پولیس نے اسلام آباد سے کیوں گرفتار کیا نو ماہ کا مقدمہ ہے اب الیکشن سے دو روز پہلے گرفتار کیا اس طرح تو الیکشن پر شکوکو شباق پیدا ہوں گے جسٹس ارباب طاہر کے رمارکس وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا اگر ایک امیدوار نہیں ہے تو اس کا الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا قانون کے مطابق مہم کا وقت ختم ہو چکا عدالت کا سی پیو رابلپنڈیو اور ایسیچو اور گاہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم راجہ ناصر سابق صبائی وزیر راجہ بشارت کے بھائی ہیں اہلے خانہ نے لا پتہ ہونے کی درخواست دائر کی تھی موسیقی 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 ترپن روز کی انتخابی مہم ملک بھر میں سیکڑوں جلسے پیپلز پاتی سرے فہرس رہی چاروں صوبوں میں بھرپور مہم چلائے بلاول بھٹو نے چاروں صوبوں میں جلسے کیے آصف بھٹو نے بھی جگہ جگہ ریلیاں نکالی آصف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی نونڈی کی قیارت نے پنجاب اور کیپی میں جلسے کیے سندر بلوچستان کا روخ نہ کیا کراچی میں جماعت اسلامی اور ایمکیم نے بھی بھرپور مہم چلائے موسیقی ہم متنبہ کرے ہیں کہ کل اگر جھلو پھیرنے کی کوشش کی گئی تو ہم جاگ رہے ہیں اور اشتہارات کے ذریعے یہ جو دھوکہ دہی ہے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹس لے کہ کیسے چھپے اور ان کا کیا مقصد الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہوا تو خچہ ہے باردانت ڈالی جائے گی مینڈیٹ چوری کیا گیا تو ان کا پیچھا کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشا خان کہتی ہے نواز شریف نے اشتہار دیئے کہ وہ خود ساختہ وزیراعظم ہے یہ تاثر دیتے ہیں پنجاب ان کے ساتھ ہے جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں جمہوریت ان کے لیے بہترین انتقام ہے حکومت الیکشن کے روز انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی سارفین کو انٹرنیٹ سہولت میں اثر رہے گی پی ٹی اے نے وضاحت جاری کر دی ڈی جی پروجیکٹ مانیشمنٹ یونٹ کارنل ریٹائیڈ ساتھ کہتے ہیں انٹرنیٹ بند ہو یا چلے ای ایم ایس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ریزلٹ میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر نتائج پر اثر نہیں ہوگا کراچی میں گلچن اقبال ہاجی لیمو گوٹ میں دھماکہ دو اپرات جان سے گئے سترہ سال کے پاروک کے ہاتھ میں دستی بم پھڑ گیا ایس پیس کے مطابق ہلاک نوجوان سترہ سال کا پاروک پولیس حلکار کا بیٹا تھا پاروک کے بھائی کو حراست میں لے لیا پتہ لگا رہے ہیں نوجوان کے پاس ہینڈ گرینٹ کا مقصد اور حدف کیا تھا دھماکے میں ایک بچہ بھی جاں بہک ہوا ووٹ دینا صرف ہمارا حق نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے کومی ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ فریدی کا قوم کو پیغام ٹویٹ میں لکھا جائیں اور کل ووٹ ڈالیں بہتر پاکستان کے لیے عام انتخابات کے لیے کھویک ریسپانس پورس کے طور پر ایک لاکھ انتر ہزار نو سو بیالیس حلکار تائنہ پاک پوج اور سیول عام پورسز کے مجموعی طور پر ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو بیاسی حلکار مامور ہوں گے پورا عام انتخابات کے لیے پاک پوج اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے فلاگ مارچ کراچی سمیس سندھ میں پاک پوج، رینجرز اور پولیس کا مشتر کا فلاگ مارچ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختوں خواہ میں بھی مشتر کا فلاگ مارچ انتخابی سامان کی ترسیل کے دوران عملے کو مشکلات نوشہر و فیروس میں گاڑی خراب ہو گئی پی ایس چونتیس کا پولنگ عملہ گاڑی کو دھکے لگاتے ہوئے پریزن پر پہنچا دادو میں خواتین عملے کو گاڑی نہ میل، انتظامیہ نے رکشہ فراہم کیا دور درازتے ہاتھ میں جانے کے لیے رکشہ فراہم کیا سانگھڑ میں خواتین اور مرد عملے کو پولنگ سامان وقت پر نہیں ملا کے الیکٹرک کا مہنگی بچھلی کی پیداوار پر انحصار برقرار قابل تشریف توانائی کی شمولیت میں کے الیکٹرک کی کار کردگی غیر تسلیق بخش قرار نیپرا رپورٹ کے مطابق کے الیکٹرک کی قابل تشریف توانائی سے پیداوار صرف دو اشاریہ چار فیصد رہی غزہ کے معصوم بچے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے پیاس بھجانے کے لیے سڑک پر موجود گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے اسرائیلی دہشت گردی میں مزید ایک سو تیس فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد ستائیس ازار سات سو آٹھ ہو گئی چیرمن پی سی بی محسن لکھوی کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ سربرا کرکٹ بورٹ کو ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی محسن لکھوی نے قضاپی سٹیڈیم میں سہولتوں اور ڈریسنگ رومز کا بھی معاینہ کیا چیرمن نے نسباک انفریسٹرکچر ڈیویلٹمنٹ آتھارٹیف پنجاب اور سی ڈویو سی این ڈویو کو ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا کینگروز کو ہراؤ شاہینو فائنل کا ٹکٹ کٹاؤ آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں کل پاکستان اور آسٹریلیا مدے مقابل آئیں گے بینونی میں لائیو ایکشن دوپہر ایک بجے شروع ہوگا دونوں ٹیمیں اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہیں فاتح ٹیم فائنل ٹاکرے میں اٹوار کو بھارت سے ٹکرائے گی سعودی عرب کی میزمانی میں فضائی جنگی مشک سپیرز آف وکٹری کا آغاز سعودی حکام کا کہنا ہے مشک میں سعودی مسلحہ فاج اور نیشنل گارڈز کے ساتھ پاکستان سمیت نو ملکوں کی فضائی افواد شریک ہیں مشکوں میں پاکستان ائر پورس کے جے ایف سیونٹین تھنڈرز حصہ لے رہے ہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہراج کا مبارک سفر وہ شب جب اللہ کے نبی آف وزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کا شرف عطا کیا گیا ملک بھر میں شب مراج آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی گھروں میں خصوصی عبادات اور مساجد میں ذکر و عذکار کی محافل کا احتمام کیا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے چانی مزید خبروں کو بھی برلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ملک اور روز پیٹلز ایکسٹریک سے بنا میگ سکن کو بنا ساکت اور گلوئی پام آلید نیچرلز یو کن فیلیٹ بیگ بینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پھر اپیٹ بائٹ لو لائٹ لو پیٹر نے نہیں بتایا چلو ہم بتاتے ہیں پینٹ کی فینش اور پکڑ میں اصل گیم ہے وال پٹی ہی اور صرف ایشری پٹی میں ہے ہے والد سمیٹ کی داخت اور ورلڈ ڈاس پولیمرز جو پینٹ اوتر میں سے روک گے اور دے گھر کی دیواروں کو پیشڈی رنگت اور سمودھنس تو پینٹ سے پہلے اپ سرس میپلی ایچ ڈی پٹی کیونکہ جب بیس ہی نہ ہو سٹرونگ تو پینٹ تو ہوگا رونگ موسیقی 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 بچوں کی پیداش میں مناسب وقفہ اپنا کر خوشحال گھرانے اور صحت مند معاشی کی تشکیل ممکن بنائیں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ کار کے بارے میں جاننے کے لیے قریبی فیملی ہیلتھ سینٹر ہیلتھ کلینک تشریف لائن نسلوں کی خوشحالی کا اہد کریں ایک ساتھ آج ہی کریں خاندانی منصوبہ بندی کی بات متوازن خاندان خوشحال پاکستان محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب مائس کروی زندگی کو بھوڑا سا میٹھا کریں کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورز اور سیلونز بند میری سٹائلیس نے کہا سیلونز تو تمہاری گھر پہ سیلونز موید بال گھر پہ ترس می کیارٹن سموید دو گھنٹے ہو گئے اتنی بھوک لگی ہے کل شادی ہے اور تمہیں ڈیسائیڈ بھی کہ تمہیں کون سی شروعانی پہننی ہے وائٹ یا گولڈ جب عمر قید ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائٹ ہو یا گو بلیم دے بھوک گولڈ گولڈ پہن لگا یا کرسپی سالٹی اور لائٹ ہلکی پھل کی بھوک میں ہلکا پھل کٹا تو پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا عام انتخابات کے لیے پولنگ میں سب چند گھنٹے رہ گئے ہیں پولنگ سب آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہ گی سخت سیکیریٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل مکمل ہونے کے قریب ہے سات لاکھ سے زائد پولیس، رینجرز اور فوج کے جوان ڈیوٹی دیں گے جیت کس کا مقدر، کس کے نصیب میں ہار پاکستان میں الیکشن دوہزار چوبیس کا کھاڑا تیار پولنگ سٹیشنوں تک سامان کی ترسیل تقریباً مکمل فوج، پولیس، رینجرز کے جوانوں نے ڈیوٹیاں سنبھال لیں انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد سخت سیکیریٹی میں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس، مہوریں، روشنائی پولنگ سٹیشنوں تک پہنچائی گئی نوے ہزار پولنگ سٹیشنوں پر بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد بوٹر حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے شفاف پولنگ یقینی بنانے کے لیے مونٹرنگ سیل بنائے گئے ہیں الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ عالی سیکیورٹی افسر بھی نگرانی کریں گے اسلام آباد پولیس چیف کہتے ہیں کسی بھی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں پولیس نے ایک سیکیورٹی پلان کی بیلٹی پلان شہری صبح آٹھ بجے سے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈال سکیں گے کچھ کو بہتری کی امید کچھ کا کہنا ہے اس بار بھی وہی چہرے جنہوں نے ماضی میں کیا مایوس انتخابات کے نتائج کے لیے الیکشن منجمنٹ سسٹم متعرف کرایا گیا جو انٹرنیٹ نہ ہونے پر بھی کام کر سکے گا نئے قانون کے تحت آرو رات دو بجے تک نتائج جاری کر دیں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کسی پولنگ سٹیشن سے نتیجہ نہ پہنچا تو وجہ ریکارڈ کی جائے گی صبح دس بجے تک ہر حال میں ہر حلقے کا نتیجہ جاری کر دیا جائے گا آٹھ فروری کے بعد میں جشن منا رہا ہوں گا زبردست انتخابی مہم چلائی عوام کا شکر گزار ہوں ملاون بھٹو کی ایر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا نون لیگ پنجاب کی جماعت ہے کیا پیغام دیا نون لیگ نے سندھ اور بلوچستان کے عوام کو کیا وہ پاکستان کے حصے نہیں ملتان میں عوام کو مو تک نہیں دکھایا پوری قیادت مہم چلاتی رہی کیا کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کراچی مہم نہیں چلا سکتا تھا نہیں چاہوں گا شہباز شریف کی طرح ملک کو چلائیں وزیر آزم بننے کے بعد ان کا مقصد صرف یہ تھا کسی طرح میاں صاحب کو چوتی بار وزیر آزم کی کرسی پر بٹھایا جا سکے میرے لیے ناممکن ہوگا میں ان کی کابینہ میں کوئی اہدہ لوں گڑھ بڑھ کرنے والے اب رہے نہیں قوم کے پاس اپنا مستقبل منتخب کرنے کی چابی ہے آٹھ فیبرری کے بعد تو وزیر آزم بلاول بھٹو ہونے جا رہا ہوگا میں تو جیشن منا رہا ہوگا کیمپین تو بہت ہی اچھے چلا چاروں صبح کے عوام کو شکر بزار ہوں انہوں نے ہمیں محبت تکھایا منلیگ نے بہت ہی خطرناک ایک پیغام بھیجا ہے وہ پنجاب کا جماعت ہے وہ فاق کا جماعت نہیں ہے کیا پیغام بھیج رہے ہیں بلوچستان اور سندھ کے عوام کو ملتان جو کی جنوبی پنجاب کا کیپٹل شہر ہے وہاں اپنے شکلیں نہیں دکھائیں وہ پاکستان کے حصے نہیں یہاں صاحب تھے مریم بی بی تھی حمزہ شباز صاحب تھا شباز شریف صاحب تھا کسی ایک کو آدھر گھنٹا کی بھی نہیں ملا پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی وہاں آکے کیمپین کرے کیوں ڈر رہے تھے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرتی مجھے شکست دلوا دیتے چاہوں گا کہ میں ایک نیا سوچ لے کر آؤں مزیر حاصم شباز شریف صاحب کی طرح اس ملک کو نہ چلائیں نہ معاشی بہران میں اتنا دلچسپی رہ رہے تھے نہ کسی ووٹ کو عزت دلوانا تھا بس ایک ہی ان کا مقصد تھا حکومت میں آنے کا میاں صاحب کو چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے بھائی حک و بھائی کرک اس کرسی پہ چوتھی بار بٹھائیں جس نیت کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ ہم اس وقت کھٹے ہوئے نہیں لگ رہے گی یہ میاں صاحب کا نیت ہے اور میرے لیے تو ناممکن ہوگا کہ میں ان کا کیابیٹ میں دست سوال نہ پڑھوں گھرور کرنے والے پہنے کوئی گھرور نہیں کرے گا آٹھ فیوری کو ایک دن ہے جہاں اس ملک کی چابی ان کے ہاتھ میں ہیں مستقبل کے فیصلے ملک کے عوام کر سکتے ہیں وزیراعظم کے لیے ہماری پارٹی کی امیدوار میاں محمد نواز شریف ہوں گے سابق وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں اگر صادق سریعت ملتی ہے تو نواز شریف ہی وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے صادق سریعت نہیں ملتی تو وزیراعظم کے لیے مشاورت کی جائے گی سپلٹ مینڈیٹ یا سمپل مجارٹی اگر ہوتی ہے تو میاں صاحب پسند فرمائیں گے سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو میاں صاحب کا کیا خواہل ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کل جب مینڈیٹ عوام اپنا دے دیں گے سپر ہم مشاورت کریں گے سمپل مجارٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں یہ موقع دیتا ہے تو ہمارے میاں محمد نواز شریف ہیں آٹھ فروری کے الیکشن میں کوئی جماعت اکثریت حاصل نہیں کرے گی جو بھی نتائج آئیں گے سرپرائز کریں گے سابق وفاقی وزیر پیسل باوڈا کا دعویٰ اے آر وائی نے اس کی خصوصی ٹرانس میشن الیکشن ٹرانس میشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اس مرتبہ آزاد امیدوار کینگ میکر ہیں اکثریت بنانے کے لیے آزاد امیدوار ہی کردار آدھا کریں گے نواز شریف وزیراعظم بننے کے لیے بزید رہے تو پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد میں شامل نہیں ہوگی اگر ایسا نہ ہوا تو پیپلز پارٹی کا حکومت میں اہم رول ہوگا حساب سے سر کوئی سمپل مجورٹی پارٹی نہیں لے رہی پی این این انڈر سو ہیں پسی سے دوے کہوں گا پی 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 پلس مائنس پچاس آٹھ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں کتنے جیتیں گے انڈیپینڈنٹس بائی فار ای تنگ کہ جتنی سب جتنی مجورٹی بنانے کے لیے یا ضرورت ہے اس میں میرے خواہد زیادہ کھیل تو انڈیپینڈنٹس جو ہے نو سے بارہ ایمکم ہوگی ایٹ تو تھرٹی آئی پی پی تین سے پانچ پی ٹی آئی پیٹیس سے پینتالیس ہوں گے جس میں سے بیس سے پچیس بک جائیں گے سترہ بیس جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو نہیں بکرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہر دلمی پہ رہے کہ ان کو وزیر آزم بننا ہے تو پھر کوالیشن میں میرے اتجزیہ ہے پیولز پارٹی کی کہ اگر اس کا الائنس نہیں ہوا تو یہ تو چھ مہینے میں پٹاہا بچ جائے گا یہ ویسے بھی آخری نظامی ہے نون لیگ کا تو یہ اقتدار کے ساتھ اگر تو اس میں کوئی رد و بدل ہوگی پرائیمرشن شپ کے اندر تو پھر پی ڈی ایم ٹو بنے گی اور زداری صاحب اور پیولز پارٹی کا بڑا بھرپور رول ہوگا اور پھر یہ آخری نظامی مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر موجود ہیں کیا کیا انتظامات ہو گئے ہیں انہی سے جان لیتے ہیں زاہد مشوانی ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رافعہ حسین اور خواجہ نصیر ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے اسمان علی ہوں گے پشاور سے اور کوئٹا سے ہمیں جوائن کریں گے مصطفی خان ترین رکھ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا زاہد مشوانی سے جانتے ہیں زاہد کہیے گا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آپ موجود ہیں شہر اقتدار میں کل کے دن کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیا انتظامات ہیں سیکیورٹی کی سچویشن کے بارے میں بھی بتائیے گا برکل یہ کل ایک بہت بڑا آپریشن عام انتخابات کا بلاخر سر ہونے جا رہا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا بیگراؤنڈ میں ہیڈ آفیس ہے مرکزی سیکریٹریٹ ہے یہ تمام آپریشن یہاں سے کنٹرول کیا جائے گا تمام انتظامات مکمل کیے گئے آج یہ تمام ونگز کو اکٹھا کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے ان سے بریفنگ لی اور ان کے جو معاملات تھے ساپ پہ نظر رکھی اپنی نان کا اظہار کیا گیا چاروں صوبائی چیف سیکریٹریز کو الیرڈ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور یہاں پر الیکشن سیٹی بھی انتظامات کیا گئے ہیں اور مرکزی کنٹرول روم اور تمام جو ونگز تھے ان کے حوالے سے تمام کام مکمل ہے اب انتظار ہے کہ صبح جب یہ انتخابی عمل شروع ہوگا تو پھر مونیٹرنگ والے بھی اور تمام ونگز اپنے اپنے معاملات رات گئے تک اس وقت یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور تمام چیزوں پہ نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور سیکریٹی کے معاملات ہزار سے زائد امیدوار جو ہیں وہ اس مقابل ہیں اور نو لاکھ جو ایک عملہ ہیں انتخابی عمل کا وہ میدان میں کل اترے گا ساڑھے ساتھ لاکھ سے زائد جو سیکریٹی کے انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں سب انتظامات کیے گئے ہیں لاہور کا رخ کرتے ہیں خواجر نسیر ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجر نسیر بتائیے گا کیا جو سامان ہے اس کی ترسیل کا عمل مکمل ہو چکا یا ابھی جاری ہے بلکو جی کل ایک اہم ترین دن دو ہزار چوبیس سام انتخابات کا اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تمام در انتظامات مکمل کر لیے لاہور کی اگر میں بات کروں تو لاہور میں کل لاہور کے شہری چودہ قومی اسیملی اور تیس سبائی اسیملیوں کے لیے اپنے جو نمائندگان ہیں منتخب کریں گے لاہور کے ووٹرز کی کل تعداد جو ہے اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاون ہزار چوبن جن میں چھتیس لاکھ مرد ووٹر ہیں بتیس لاکھ کے قریب خواتین ووٹر ہیں لاہور میں چار ہزار تین سو ستاون جو ہے پالنگ سٹیشن مرائے گئے جبکہ لاہور کے اندر ایک ہزار بیس کے قریب پالنگ سٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے لاہور ڈویزن کی بات کریں جس میں ننکانہ قصور اور شیخوپرا شابل ہیں تو توٹل میں لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب ووٹر جو ہے اپنا حقے رائے دہی استعمال کریں گے لاہور کے جو حساس پالنگ سٹیشن اس کے اندر چار ہزار چار سو اسی جو لاہور ڈویزر کے جو پالنگ سٹیشن ان کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے گئے اگر آپ سیکیورٹی کی بات کریں تو پنجاب جو سب سے بڑا انتخابی مارکہ ہے وہ پنجاب کے اندر ہوگا جہاں پر ٹوٹل سات کروڑ کے قریب ریجسٹرڈ ووٹر جو ہے وہ حقے رائے دہی استعمال کریں گے تو اس حوالے سے تقریباً ترپن ہزار پالنگ سٹیشن مرائے گئے ہیں ایک اٹھا گئی مکمل ہو چکے ہیں رخ کر لیتے ہیں کراچی کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رافع حسین رافع کہیے شہر قائد میں انتظامات کی معاملات کہاں تک پہنچے کراچی میں بھی تمام مکمل کر لی گئی ہیں کراچی میں قومی سمبلی کی بائیس اور سبائی سمبلی کی ستالیس نشستوں پر میتان سجے گا ان نشستوں پر پولنگ جو سمان ہے اس کی ترسیل مکمل کر لی گئی کراچی میں سات اصلہ میں نو ڈسپیچ سینٹر بنائے گئے تھے جہاں سے یہ پولنگ کا سمان منتقل کیا گیا ہے پولنگ سٹیشن پر جو حساس پولنگ سٹیشن سے اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشن سے وہاں پر پولیس اور رینجرز کی نگرانی میں یہ ڈسپیچ سینٹر سے پولنگ کا سمان منتقل کیا گیا ہے اور تمام ہی سینٹر سے پولنگ کا سمان منتقل کر دیا گیا ہے اور صبح جو ہے وہ پولنگ کا آغاز ہوگا تمام طرح تیاریاں پولنگ سٹیشن پر مکمل کر لی گئی ہیں جو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہوں گے وہاں پر آٹھ پولیس اہلکار تائینات ہوں گے جبکہ جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہوں وہاں پر چھے پولیس اہلکار تائینات ہوں گے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں سیکیورٹی کے پورے انتظامات کیے گئے ہیں کوئٹر چلتے ہیں مصطفی خان ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفی ہم نے دیکھا جن کا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں کہیے کیا انتظامات ہیں کیا صورتحال ہے ابھی دیکھیں جی انتظامات تو تقریباً صوبائی الیکشن کمیشن نے کرنے تھے اس وقت میں صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر موجود ہو جہاں پر اس وقت بلکل خاموشی چاہ گئی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کام تا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے بلوچستان کا گرم ذکر کریں قومی سنبلی کی سولہ جبکہ صوبائی سنبلی کی 51 نشستوں پر کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں جن کے لئے پانچ ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں 51 ہزار آفیسر جو ہے وہ ڈیوٹیاں دیں گے جبکہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں 31 ہزار کی نفری میں قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے الکار بھی تینات رہیں گے البتہ آج جو واقعات ہوئے تھے قلعہ صحف اللہ اور خانوزی میں اس کے بعد حکام کے یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی پلان کو ریویو کیا جا رہے اور اس کو اپ ڈیٹ کیا جا رہے آج کے واقعات کو مند نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی پلان میں بھی تبدیلی لائی جاری ہے دوسری جانب الیکشن کمیشنر بلوچستان فرید افریدی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ہنڈ پر تمام تر انتظامات مکمل ہیں اور جتنا بھی انتخابی سامان تھا وہ متعلقہ پولنگ سٹیشنز میں پہنچا دیا گیا لیکن ایک دو مقامات سے ہمیں اطلاعات مصول ہو رہی کہ وہاں پر اس وقت تک پولنگ کا جو سامان ہے وہ متعلقہ پولنگ سٹیشنز میں نہیں پہنچ سکا اس وقت نصیر آباد کے دو علکے ہیں پی بی تیرہ اور پی بی چودہ جن میں دو چار پولنگ سٹیشنز جن میں سامان اس وقت پہنچایا جانا باقی ہے کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر سامان پہنچایا جانا بھی باقی ہے پشاور کا رخ کر لیتے ہیں اسمان علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر ایجنسی جو کی اب ظلہ خیبر بن چکا ہے کہیے گا کیا انتظامات ہیں کیا تیاریاں کی گئی ہیں سیکیورٹی کی سیچویشن کے بارے میں بتائیے گا جی بلکل خیبر پختنخواہ کے پینتالیس قومی اور ایک سو پندرہ جو صوبائی سمجی کے حرقے ہیں اس کے لیے بھی کل انتخابی جو میدان ہے وہ سجے گا اس کے لیے دو کرون سے زائد جو اوٹر ہے وہ اپنا حق رائدہ استعمال کرے گا پندرہ ہزار سے زائد جو ہے پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جن کے لیے جو سیکیورٹی ہے وہ ایک لاکھ پولیس اہلکار جو ہے ان کے لیے سیکیورٹی کے اہلکار جو ہے وہ تائنات ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے پاک فوج اور جو افسی کے جوال ہے وہ بھی سیکیورٹی کے جو پرائے سے ہوا انجام دیں گے اس بار جو ہے جو سابق فاتح ہے جو خیبر پختنخواہ میں اب ضم ہو گئے ہیں تو وہاں پر بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ان حلقوں میں بھی سیکیورٹی کے جو ہے وہ کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں خیبر پختنخواہ کا جو جنوبی ازلا ہے وہاں پر سیکیورٹی حالات جو ہے توڑے سے خراب ہوئے تھے لیکن وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نپی جو ہے وہ الیکشن کی ڈیوٹی کے لیے جو ہے وہ تائنات ہوگی پشاور کے اگر بات کی جائے تو پشاور کے جو پانچ قومی اسمبلی اور تیرہ سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس کے لیے بھی بارہ سو اسی پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں اور ان میں سے جو ہے تقریباً دس ہزار کی جو سیکیورٹی اہلکار ہے پولیس کے ان پولنگ سٹیشن اوپر جو سیکیورٹی کے جو فرائز ہیں یعنی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں آپ تمام نمائندگان اس وقت موجود تھے الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر اور تمام صورتحال کی حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ تمام آئندگان کا شکریہ تو جناب اگر آج کی رات کو الیکشن کی چاند رات کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں جب لوگ نکلیں گے اپنے گھروں سے اور اپنے حق کا استعمال کریں گے لیکن اس سے جوڑی تمام خبریں آپ تک پہنچائیں گے برکی بار برکی بار برکی بار چاہیے کونسی جناب لٹن ہی تو ہے لٹن پی جیے کئی بنا رہا ہے آپ سے کنیکشن ایک کلک میں نیا کنیکشن حاصل کرنا ہوا اور بھی شفاف اور آسان بس کئی ویب سائٹ سے آن لائن اپلائی کریں کہیں بھی کبھی بھی نہ جنجٹ نہ لائن ہر سہولت آن لائن کئی ای حکومت پنجاب کی جانب سے عام انتخابات کو برعم بنانے کے لیے خصوصی اقدامات صوبہ بھر میں دفعہ سو چھوالیس کا نفاظ جس کے تحت اسلحہ کی نمائش اسلحہ لہرانے اور ہوای فارنگ پر مکمل پابندی آئیت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زابطہ اخلاق کی پاسداری یقینی بنا خبردار خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانون کاروائی عمل میں نائچہ آئی کی یاد رہے خلاف ورزی کی صورت میں ون فائب یا کنچوڑ روم نمبر پر اطلاع دیں محکمہ داخلہ حکومت پنجاب مائس کڑوی زندگی کو خوڑا سا میٹھا کرنا کیاڈبری ڈیری ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے رابیہ کا بیسٹ پرینڈ اس کا کیمرا واؤ اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کے الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دیں لائف بوئی کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سوفیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کے تصویر جیت گر یہ کوئی آم گھی نہیں ایوہ ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی درہا ایوہ نئے کل کی نئی دھن پرفیکٹ مونٹ کا پرفیکٹ سلوشن ہلال بیک ٹائن چائے کا پرفیکٹ ماج جمی ہوئی ہے ایچ کنائی گریسی ہے دیکھو کڑائی ہانڈے اور پتی لے مانگے خوب گسائی خوب گسائی خوب گسائی اب صفائی ہوگی آسانی سے بینا رگڑے بینا جھنجے میکس لکھویڈ تین گنا زیادہ صفائی میرے بال آپ کی طرح گھنے اور مضبوط کیسے ہوں گے ادھر آنے میری طرح بالوں میں پیاز لگانی بڑے گی مشکل ہے پہلے چھویں لیں پھر کاٹیں پھر اتنی دھر تک لگا کر رکھیں ہاں مہنٹ تو بہت لگے گی پر اس کی نیا لائف بوئی نیچرلی سٹرونگ شاپن اس میں ہے پیاز اور ایلو ویرا کا سپیشل فارمیلا یہ گھنے اور پانچ گناہ تک مصبوط پاہ بیٹ برینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر اپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بیٹ برینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پھر اپیٹ بائٹ لو لائٹ لو شیئٹ کارٹ کا رنگ دیوار پر لگ کر کچھ اور ہی نظر آتا ہے مگر HD پٹی کی 92% وائٹنس دکھاتی ہے پینٹ کے ہر رنگ کو تو اب جو رنگ شیئٹ کارٹ پر پھلکل وہی دیوار پر کرنو پینٹ کے مسئلوں سے کٹے پینٹ سے پہلے صرف مپل لیف HD پٹی پر فکٹ موڈ کار پر فکٹ سلوشن ہلال بیگ ٹائن چائے کا پر فکٹ میچ کسپی سالٹی این لائی نائس کڑوی زندگی کو پوڑا سا میٹھا کرنا کیٹ بری ڈیری ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورز اور سالونز بند میری سٹائلیس نے کہا سالونز ہے تمہاری کھر پہ سالونز موڈ بال کھر پہ ترس می کھرٹن سموڈ بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بس چائے چائے کون سی چناب لتن ہی تو ہے لتن پیچھئے کسپی سالٹی اور لائٹ ہلکی پل کی بھوک میں ہلکا پل کٹا موسیقی 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 تو کراچی میں نوجوان کے ہاتھ میں دستی بم پھٹنے کی ویڈیو سامنے آگئی ہاتھ میں بم پھٹنے سے نوجوان ہلاک ہوا جبکہ بچہ اور خاتون جاں بھاک ہو گئے اس باقی کی تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں سلمان لودھی اقبال کا یہ علاقہ ہے موبینہ ٹاؤن تھانی کی حدود میں دستی بم پھٹا ہے نوجوان جس کے ہاتھ میں پھٹا ہے فاروق اس کا نام ہے فاروق ہے سترہ سال اس کی عمر ہے اس کے ہاتھ میں ہینڈ گرنیٹ بلاسٹ ہوا ہے دکان کے باہر یہ دستی بم پھٹا تھا جس سے وہ تو موقع پر ہلاک ہو گیا ساتھی دکان پر موجود ایک بچہ جو زخمی ہوا تھا وہ بھی اسپتال میں ابھی کچھ دیر قبل پہنچ کر وہ بھی دم توڑ گیا ہے بچہ بھی ایکسپائر ہوا ہے جو اس دکان کی اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ بچہ ایک ایک ایکسپائر ہوا ہے اور ایک بچہ اور زخمی ہے فاروق کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس افسر کا یہ بیٹا تھا پولیس نے اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا ہے لاش کو اس موٹم کے لیے ہاں سے منتقل کر دیا گیا پولیس اس معاملے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے کل ملک میں عام انتخابات کا دن ہے کل ووٹرز جہاں آزادی سے اپنا حق کے رائد ہی استعمال کریں گے وہیں الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ووٹرز اور میڈیا کو کن پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا عام انتخابات دوہزار چوبیس ووٹرز اور سیاسی جماعتوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا الیکشن کمیشن نے بتا دیا دہی علاقوں میں پولنگ اسٹیشن کے چار سو میٹر کے فاصلے پر کیمپ لگا سکیں گے گنجان آباد شہری علاقوں میں امیدوار سو میٹر کے فاصلے پر کیمپ لگا سکیں گے پولنگ ڈے پر ووٹرز کو قائل کرنے ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کی درخواست کرنے پر پابندی ہوگی پولنگ اسٹیشن کی حدود کے سو میٹر کے اندر علامتیں بینر یا جھنڈے نہیں لگا جائیں گے پولنگ ڈے پر اسلحی کی نمائش ہوای فائرنگ پر مکمل پابندی ہوگی کچھ حساس علاقوں میں موٹر سائکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کی گئی ہے ڈی آر او آر او اور انتظامیہ زابطہ اخلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں گے پولنگ اسٹیشن میں موبائل کیمرہ لے جانے پر پابندی ہوگی ووٹنگ کی عمل کی فٹیج بنانے کے لیے صرف تسلیم شدہ میڈیا اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن میں کیمرے کے ساتھ ایک بار داخل ہونے کی اجازت ہوگی وہ بیلٹ کی رازداری یقینی بنائیں گے میڈیا اہلکاروں کو فٹیج بنائے بغیر گنتی کا عمل دیکھنے کی اجازت ہوگی میڈیا پولنگ اسٹیشن کا کوئی غیر سرکاری نتیجہ اس وقت تک نشر نہیں کرے گا جب تک پولنگ کے اختدام کے بعد ایک گھنٹہ نہ گزر جائے پولنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹے بعد براڈکاسٹر واضح اعلان کے ساتھ نتائج نشر کریں گے کہ یہ غیر سرکاری نامکمل اور جزوی نتائج ہیں انتخابات کے لیے سرحدوں پر بھی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہیں ایک دن کے لیے بند کر دی گئیں نو فروری کو معمول کی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی الیکشن سے جوڑی ساری صبریں اس بریک کے بعد خریسی ہے دیکھو کڑائی هانڈ اور پتی لیں مانگے خوب گسائی خوب گسائی خوب گسائی اب صفائی ہوگی آسانی سے بینہ رگڑے بینہ جھانجیں ماکس لکوٹ تین گونا زیادہ صفائی بلیم دے بھوک خریسپی سالٹی این لائٹ ہلکے پھل کے بھوک میں ہلکا پھل کٹا کیا آپ کو چاہیے شائنی بال سن سلک بلک شائن میں ہے پانچ نیچرل اوئلز کے سنار وائٹمین ای کا سوپر مل جو دے آپ کی بالوں کو اپڈو چوینی پور آور شائن اب بالکری شائن آل دے ٹائن ویچ سن سلک بلک شائن ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے پریمیم کافی ککیز یہ کوئی آم گھی نہیں ایوہ ورچولی ٹرانس فیٹ فری ہے میری سمارٹ چوئس ٹرانس فیٹ فری سے مطلب سب ہارم فل فیٹ سے پاک اسانی سے کھلتا ہے آلان ایسا اور کھانے میں وحی زائکا خوشپور دیتا ہے ایوہ اسے سو گوڈ ایسے ماننا پڑے گا آپ کی چوئس ہمیشہ سمارٹ ہوتی کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں کبھی کبھی ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہے ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن پینٹر نے نہیں بتایا چلو ہم بتاتے ہیں پینٹ کی فنش اور پکڑ میں اصل گیم ہے وال پٹی اور صرف ایچری پٹی میں ہے وائٹ سیمٹ کی طاقت اور ورلڈ ڈاس پولیمرز جو پینٹ اتر میں سے روکے اور دے گھر کی دیواروں کو ایشری رنگت اور سمودھنس تو پینٹ سے پہلے اب سیرز میپلی ایچ ڈی پٹی کیونکہ جب بے سینا ہو سٹران تو پینٹ تو ہوگا رانگ راتے سے برسوں رہیں جگ مکاتی چمکتی رہیں رابیا کا بیسٹ پرینڈ اس کا کیمرا وائو اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دین لائف بوئی کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سوفیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گر بلیم دے بو کرسپی سالٹی اور لائٹ ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھل کٹا کرنل ریٹائٹ ساتھ کہتے ہیں پریزائنگ افسر کو ایک موبائل ایپ دی گئی ہے وہ ریزلٹ کی تصویر نکال کر ریٹرنگ افسر کو بھیجے گا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو خود آ کر ریزلٹ شیٹ جمع کر آئے گا سارے نتائج ریٹرنگ افسر کے دفتر میں کمپائل ہوں گے ان کو بہترین سسٹم دیا گیا ہے اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو آف لائن سسٹم چلے گا اگر اس نے بھی کام نہیں کیا تو ہمارا ریوائیتی نظام کام کرے گا ریزائنگ افسر کو ایک موبائل ایپ دی گا وہ ریزلٹ کی تصویر بنا کر ریٹرنگ افسر کو بھیجے گا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ فیزیکل چل کے ریٹرنگ افسر کے دفتر آئے گا اور اپنا فارم جمع کرائے گا فارم جمع کراتے ہوئے کہ اس کا موبائل بھی دیکھا جائے گا تاکہ پتہ لگ جے کہ یہ تصویر وہی ہے دوسرا پورشن ہمارا ریزلٹ کمپائلیشن کا ہے جو ریٹرنگ افسر کے دفتر میں ہوگی ان کو ہم نے بہت اچھا سسٹم دیا ہے جو آن لائن ہوگا ریزلٹ مرتب کرنے کے کام آئے گا کنیکٹیویٹی کی وجہ سے یہ کسی بھی وجہ سے وہ فیل ہوگا تو ہم نے پھر آف لائن سسٹم رکھا ہے آف لائن سسٹم کو تمام 855 بھلکوں میں سنک بھی کر لیا ہے اگر یہ بھی کام نہیں کرتا اور سب سے بڑا پینل سب سے بڑی الیکشن نشریہ نکلو پاکستان کی خاتھیں اے آر وائن نیوز کی الیکشن ٹرانس مشن جس پر ہے سب کی نظر ہر ہلکے کی صورتحال پر مستنت تفسرے اور تجزیے ووٹرز کے لیے آج سوچنے کا وقت ہے پاکستان کی سب سے بڑی اور موتوبر ایلیکشن ٹرانس مشن اونلی ایٹ لی آر وائن نیوز تمام ہلکوں کے اوپر کانڈیڈیٹس کون ہے کس کی وعدے مقابل بڑا دلچسپ ہلکہ ہے اے اے وان نائن سکس جیکب آبار اپنی دونی لڑائی ہے اپنی دونی لڑائی ہے اپنے خالی جیتنے والو کی پیڈکشن مجھے وہ بگنے والو کی ہی بتا رہے ہیں ایم ایم کی بات بہت اچھا جان ایم ایل این اس حلقے سے وکٹوی حاصل کرے گی پیپلز پارٹی بھی پوٹینچلی لیڈ کر سکتی ہے نکلو پاکستان کی خاطر اے ایر وائن نیوز کا بڑا پینل سب سے بڑی نشریہ پاکستان سے سب سے موتوبر اور بڑی ٹرانس مشن کراچی کا روک کریں گے ایلیکشن پیش گوئی کون کتنی نشستے جیتے گا کون سی جماعت مارکہ مارے گی کاشف ابباسی مہر بخاری ماریا میمن کے جاندار سیاسی تجزیہ اور تفسرے کون سے حلقوں میں ہوگا کڑا مقابلہ الیکشن میں کون ہوگا کامیاب سب سے بڑی ٹرانس مشن میں وسیم بادامی اور انیقہ نسار نے بٹھا دی تھا یہ جیتنے والے اتنے لکھنے والے تیف کمپیٹیشن ہوگا تختے لاہور پر ہوگا کس کا راج کی پی کسے آزمائے گا کیا سندھ جیالے کا ہوگا کیا بلوچستان میں اتحادی حکومت ہی آئے گی چودری غرام رسول خاور گھمبان اور حسن ایوب نے سنائیں جوڑ توڑ کی دلچسپ کہانیاں کیا ہے عوام کے جذبات کون لگا رہا ہے کتنا زور ٹرانس مشن کا حصہ بن رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور تجزیہ کار ملک بھر میں نمائندوں کا بڑا جار اور ان سے جڑا اے آر وائی نیوز کا الیکشن سیل حتمی نتائش تک ملک کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانس مشن میں ملے گی پل پل کی بروقت مستنت خبر اور اس پر رد عمل اونلی اٹ ای آر وائی نیوز ازمی آلی شان کی خاطر نکلو پاکستان کی خاطر تیہ چلتے ہیں آپ کو مین سٹوڈیو بالکل تو ووڈ ڈالیے گھروں لیے اپنے لیے پاکستان کے لیے نیوز بلیٹن سے فنالت دیکھتے رہیے ای آر وائی نیوز چھٹکتے پیارے پکڑ لے ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط جر سے مضبوط لائف بوئی شانپو کا ملک پروٹین اور ایلو ویرا فورمیلا بنائے اس کے بالوں کو مضبوط لائف بوئی شانپو تم مضبوط ہو کریمیم بین روستے 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 پریکشن پریمیم کافی ککیز ویچ رچ چاکلیت انسائی بسکانی دیدریم تیس تیدریم بال کچھی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالرس اور سالونس بن میری ستائیلیس نے کہا سالونسا تمہارے کھر پے سالونس موط بال کھر پے ہماری بیلنس ریسیپی مکسز میں مزید مسائلے شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے آپ کی کفائد شاری کی شان شان پاکستان's نمبر ون ریسیپی مکسز ایکسپورٹ پرینٹ پہلی بار ویٹامین سی اور گلیسرین کے ساتھ نیا لکس جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چانسا روشن چہرہ لکس فیس اپ دے یور مایا علی تینکیو لکس پر یہ بار صرف میرا نہیں یہ ان سب ہی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے لکس ہمارا بریسٹ سو دے چانسا روشن چہرہ میری سمائل ہے میرا اکشن اور اس کا سیکرٹ دکٹر لانگ کا کلو کلو اکشن یعنی کلو رائی کے ساتھ ساتھ لانگ بھی جو کسی اور ٹوپیس میں نہیں گاوٹی پروٹیکشن مزبوتی فریشنس کانفیدنس دکٹر لانگ واتس یور اکشن پس چاہے چاہے جب سف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی کرچے سے چھٹکارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں پانی مانتا برس نہیں اتنا تھنڈا پانی پانی ہے برف نہیں ہے چکر ریبر کا کولا رہے سر تھنڈے کو رکھے دیر تک تھنڈا اس کو تھنڈ ہو نہ ہو یہ تھنڈا رکھے گا ریبر فرم ہاس دیل سٹار اولیویا ہے کلر کے علاوہ کوئی چوئس ہی نہیں پیکو ہنالے پر اولیویا سے ارجنا اور ارجنا سے اولیویا بگلتا ہوا رذر رہے تو یہی اصلی اولیویا ہے کلر کی بہچان ہے اولیویا شکریہ یہ کوئی آم گھی نہیں ایوہ ورچولی ٹرانس فارڈ پری ہے میری سمارٹ چوئس ٹرانس فارڈ فری سے مطلب سب ہارم فل فیت سے پاک اسانی سے کھلتا ہے اور کھانے میں وہی زائے کا خوشپو دیتا ہے ایسے ماننا پڑے گا آپ کی چوئس ہمیشہ سمارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں کبھی ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہے ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن تاکہ آپ نبھا سکیں ڈائیمنڈ کی ایسا چمکتا رشتہ ڈائیمنڈ پینٹ پاکستانس نمبر ون پینٹ بلیم دے بھوک کرسپی سالٹی اور لائٹ رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنولوجی سے بنا نپون پینٹ ایزیرز نمبر ون پینٹ برانڈ دو سو جی بی ڈیٹا اور دو ہزار آل نیٹ ورک منٹس چاہیے تو منتلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ ویڈ جیز سوپر فور جی جیز سوپر فور جی کون بنے گا حکمران کل فیصلہ دے گا پاکستان عام انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے پولنگ کل ہوگی بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ سے زائد بوٹس حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے ملک بھر کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی بولوچستان میں تین دھماکے انتیس افراد جانبھا تیس زخمی پشین کے علاقے خانوزائی میں آزاد امیدوار اسپند یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا سترہ افراد لکمہ اجل بنے قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی امیدوار مولانا عبدالواسے کے دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جان سے گئے پنچ گور میں دھماکے سے ایک چک زخمی ہوا اور زبردست مہم چلائی پورے پاکستان نے رسپونس دیا امید ہے پی پی ہی جیتے گی پلاول گھٹو کی اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم باہر وفا کی جماعت ہیں نونلی گبام کو بتا رہے ہیں کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے ایڈ لائنز آپ نے جانی الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے ہماری خصوصی فرانسپیشن جاری ہے نکلو پاکستان کی خواب سوف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زددی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پولز رکھے کپڑے نرم ملائے ہوا سوفٹ ساٹ سوف ایکسل داغوں پر سات کپڑے پر نرم ہائی گرلز آئی لب گوئنگ آؤٹ لیکن یہ آؤٹنگز کر دیتی ہے میری سکن کو ڈل چھپ جاتا ہے میرا کلو اسی لیے میں یوز کرتی ہوں Palmolive Naturals Milk اور Roast Petals Extract سے بنا میری سکن کو بنا Soft and Glowing Palmolive Naturals You can feel it Big Brain's Heartbeats اتنے مزیدار Light اور Crunchy Bites کے ایٹ پہ ریپیٹ Bite لو Light لو یہ کوئی آم گھی نہیں Ewa Virtually Transpart Pre میری سمارٹ چوئس Trans Fiat Free سے مطلب سب حارم فل فیت سے پاک پہ سانی سے کھلتا ہے اور خانے میں وہی ضائق اور خوشبو دیتا ہے hmmm اسے ماننا پڑے گا آپ کی چوئیس ہمیشہ سمارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہے ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن بیگ برینز ہارٹ بیڈز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹ کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو ملک کی گوڈنیس سے پڑی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑ جائے مائس کڑوی زندگی کو بھوڑا سا میٹھا کریں کیڈبری ڈیری ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر کو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹیپل ٹری نائن ایت سیون لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوز ایر بلیم دے بھوک کرسپی سالٹی اور لائٹ نائی سوچ سے خوشحالی کا راستہ اپنائیں چھوٹے خاندان کی تشکیل ممکن بنا خاندانی منصوبہ بندی کے عارضی و مستقل طریقہ جات اپنائیں بچوں کے پیدائش میں مناسب وقفہ اپنا کر خوشحال گھرانے اور سہت مند معاشی کی تشکیل ممکن بنائیں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ کار کے بارے میں جاننے کے لیے قریبی فیملی ہیلتھ سینٹر ہیلتھ کلینک تشریف لائن نسلوں کی خوشحالی کا عہد کریں ایک ساتھ آج ہی کریں خاندانی منصوبہ بندی کی بات متوازن خاندان خوشحال پاکستان محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب جس کی ٹیپل دیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت پس چاہ چاہیے کونسی چنام لکھن ہی تو ہے لکھن پیچھے خریسپی سالٹی این لائی ہلکی بھلکی بھوک میں ہلکا بھلکٹا ہاں دان کے اس مائس کڑوی زندگی کو سوڑا سا میٹھا کریں کیاڈبری ڈیری ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر بس تین پانچ دس من لاہور ایک کنال کا پلوڈ لیا اور ہوگئے انٹرٹینمنٹ شروع اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹرپل وان ٹرپل تری نائن ایت سیون لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنس لیوز ایر حکومت پنجاب کی جانب سے عام انتخابات کو برعم بنانے کے لیے خصوصی اقدامات صوبہ بھر میں دفعہ 144 کا نفاظ جس کے تحت اسلحہ کی نمائش اسلحہ لہرانے اور ہوای فارنگ پر مکمل پابندی آئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زابطہ اخلاق کی پاسداری یقینی بنا خبردار خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانون کاروائی عمل میں نہیں چاہے گی یاد رہے خلاف ورزی کی صورت میں ون فائب یا کنٹرور روم نمبر پر اطلاع دیں محکمہ داخلہ حکومت پنجا موسیقی اے روائی کی ایلیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے اور جاری رہے گی کل کے پورا دن بھی آپ کو باخبر رکھیں گے لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے as you vote and we take this for granted of course کہ ایک ووٹ ہے اس کا ہمیں حق دیا جاتا ہے افتیار دیا جاتا ہے لیکن یقین مانی ہے کہ if ever آپ کا ووٹ critical تھا اور crucial تھا وہ وقت آج ہے that moment is right now اس ووٹ کو حلکہ نہ لیجے گا اس ووٹ کی طاقت اس کا پورا وزن آج محسوس کیجئے آج پوری شام محسوس کیجئے کیونکہ کل کا صرف دین ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بہے تک جب آپ اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں اور at least اگلے پانچ سال گلہ شکوان نہیں کر سکتے at least اگلے پانچ سال آپ یہ جان سکتے ہیں سکون سے کہ بھئی میں نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کی بحیثیت ایک پاکستانی شہری منقسم mandate دین ہے آپ نے سادیہ اکثریت دینی ہے وہ تہائی اکثریت دینی ہے it all depends on tomorrow سو برائے مہربانی ضرور نکلیے گا اس ووٹ کو عزت دیجئے گا کوئی اور دے نہ دے آپ اپنے ووٹ کو ضرور عزت دیجئے گا خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے اور جدہ mandate کی بات ہو رہی ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں سابق وزیر آزم شباز شریف صاحب نے اہم بیان دیا ہے mandate کے حوالے سے مستقبل اگر ان کی جماعت کوئی موقع ملے ہو تو مستقبل کے وزیر آزم کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سوال جس کا جواب بھارہ پی ایم ایل این نے اپنے منشور اور منیفیسٹوں میں نہیں دیا تھا خاموشی اختیار کی تھی اور دار صاحب سے بار بار پوچھنے کے باوجود وہ نون کمیٹل رہے تھے اس کا جواب بھی سابق وزیر آزم نے دے دیا ہے کرزوں کی ادائیگی کے لیے ہمیں 22 سے 24 ارب ڈالر درکار ہیں اس کے اوپر 10 سے 12 ارب ڈالر آپ ملک چلانے کے لیے بھی لے لیجئے یہ 30 سے 35 ارب ڈالر ہمارے پاس آئیں گے کہا سے when we are in such a tight position of course options آپ کی محدود ہوتی ہیں اور ایسی صورتحال کے اندر آئیں بائیں شائیں کرنا اس کی بہت بھاری قیمت ہم ادا کر چکے ہیں including جو یہ 17 ماہ کی حکومتی جس طرح 6 مہینے لیٹ آئی ایم ایف کے پاس گئے لے تو لال سے کام کیا اگریسیو سٹانس جو ہے وہ اپنا آیا جس کا پولٹیکل فائدہ آج بلاول بھٹو زرداری لے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہماری ریڈ لائن ساتھ دار ہے وہ بھارہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے مگر وہ ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں مگر clarity یہ ضرور دے دی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون آئی تو اس کے اوپر ایک بار پھر بیٹ کیا جائے گا وقہ زیاہ ہوگا یا جو تگڑے اور مشکل فیصلے ہیں اور بڑے سمپل فیصلے ہیں pretty much writing on the wall وہ لیں گے ملاحظہ کی کہ کل عوام اس بات کا فرشتہ کریں گے کہ کونسی پارٹی اس ملک میں حکومت بناتی ہے اور اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے تو میں اپنی ذاتی حصیت میں میں ابھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں فیل فور ایک اور پروگرام میں جانا ہوگا آپ اس کو پسند کریں نہ کریں ہمیں ایک اور پروگرام کے صرف جانا ہوگا اس تکامت دکانی ہوگی اور ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے ابھی گیارہ بجے ہمارے پاس بلاول بٹو زرداری بھی ای آر وائے میں ایکسکلوسیلی موجود ہوں گے آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے you can connect to us via our digital portal you'll get more details soon پینلیس کے پاس آتی ہوں مجھے کاشے بھی بتائیے گا کہ بڑا دو ٹوک محکف لیا ہے شباش علی صاحب نے جو نہیں لے سک رہے تھے پہلے اپنے منشور میں نائے ساردار صاحب کہ بھئی آئی ایم ایف کے پاس تو جانے ہی جانا ہے یہ clarity اس بار ہے which is سائے افریلیف ملک کو بچا لوں ملک کو بچا لوں ملک کو بچا لوں تو اگر آپ پہلے سے یہ تیار بیٹھیں کہ شباز تیو سا وزیراعظم ہوں گے اسی ٹیم کے ساتھ ہوں گے جو ان کے پاس ٹیم پہلے تھے تو ملک کو بچائے گا کون میرا ملک کو ڈوبنے جا اللہ ناکہ جو بار بار بیچ رہے ہیں جو ہر جگہ جا کے بیچا ہے یہ کوئی ایک دن جلتی میرا صاحب کو یتنی لگا شباز صاحب کو الیکشن ہو گئے اور ووٹ پڑ گئے ہیں کہ آپ جو مرضی کہا تو کیونکہ this is a major major departure اپنی اپنی اس statement سے اب دوسری چیز کیا ہے تین چارج admissions ہیں اس ایک بیان میں ایک میرا صاحب اگر coalition government ہوگی تو ایک اتحاد نہیں چلا سکتا لڑائی تو انہی ہیں اس کے بعد پھر ہمیں پھر جو گار بیچ دیں گے کیونکہ coalition government ایک کمزور government ہے اگر نئی اکثریت دیتے تو میں نئی حکومت بناوں گا but for me the biggest thing is وہ سارے بات دے وہ سارے ترانے وہ سارے نعرے جو مار کے آئے تھے کس ملک کو بچھا ان پر بہا بڑا سوالیاں نشان لگا دیا سوالیاں نشان کیا اسے بھاگے ہیں کنڈشنالیٹی ڈال دیئے سادا اکثریت ہے میاں صاحب نے کی ہیڈنگ دیئے کنڈشنالیٹی چھوڑیں میں ہی بچا سکتا ہوں i'll become the prime minister ہوتا تو یہی ہے نا جب آپ کو پتا ہو کہ odds میرے خلاب ہیں کہ ایک ہی سیویر ہے کہ ایک ہی سیویر ہے یہ حسن یہ بات the conditionality ایک اعتراف کمزوری ہے کہ وہ نہیں وہ مزاج رکھتے وہ نہیں وہ اہلیت رکھتے وہ نہیں وہ temperament رکھتے کہ وہ ایک کوئلیشن government چلائیں جی نہیں ہیسی بات نہیں ہے شہباز صاحب نے بات کی ہے شہباز صاحب پریزیڈنٹ ہے مصطبی نواز کے لیکن decision post election جب results آ چکی ہوں گے تو پھر یہ نواز شریف صاحب کریں گے فیستہ ان کا ہوگا شہباز صاحب اگر پریمیسٹر بنے ہیں ملک کے تو وہ فیستہ نواز شریف صاحب کا تھا شہباز صاحب کی جگہ انہوں نے پہلے شاید زفر کے نام اپنے شاید خاکان نواز شریف صاحب کو بنایا تھا تو یہ فیستہ نواز شریف صاحب کا تھا تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی بڑی خواہشتی پریمیسٹر بنے کی لیکن ان کو پریمیسٹر نہیں بنایا نواز شریف صاحب نے تو نواز شریف صاحب کا ہی decision ہوگا اور یہ ان کی اپنی رائے ہے تو آپ کیا کہہ رہے جو میں نہیں کہہ رہی یہ شہباز شریف صاحب کی رائے ہے لیکن نواز شریف صاحب اس وقت تک ابھی تک جو بات ہے انہوں نے یہی decide کیا ہے کہ ہمارے پریمیسٹر کو میدوار نواز شریف صاحب آپ شہباز شریف صاحب سے زیادہ جانتے ہیں دیکھیں میرے پاس information کچھ ہے شہباز شریف صاحب سے زیادہ ہے شاید میں زیادہ جانتا ہوں شاید مزہ آگیا تالیاں چودری صاحب نے بجا دی چودری صاحب آپ کے لئے تالیاں بجا رہے ہیں حسن it's a proud moment for you thank you it should be a proud moment for you لیکن ایک چیز شاید تھا کہا نباسی صاحب اعلان ہوا تھا کہ اس وقت تک وزیراعظم رہیں گے جب تک شہباز صاحب elect نہیں ہو جانا seat warmer کہاتا ہوں نے وہ seat warmer بڑا پرانا term ہے جو استعمال ہوتا ہے جی چودی صاحب گومند صاحب مجھے بتائیے کہ یہ مشروط مشروط اقتدار سمالنا کہ اگر ساتھ اکستریت ملے یہ آپ کے نزدیک ایک منطقی اچھا فیصلہ ہے knowing کہ آپ کی کیا strengths ہیں آپ کی کیا weaknesses ہیں پہلا سوال آپ سارے اس پر کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ انہوں نے ایڈکیشن دے دیئے پہلے کارش صاحب دیکھیں تھوڑے دیرے پہلے جب ہم سارا assessment کر رہے تھے کہ کون کتنی seatیں لے گا جو optimistic view تھا وہ بھی 105 پہ گئے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ اکسریز جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں مل رہی اس کے لیے آپ کو چاہیے 169 in the house of 336 تو 169 کے لیے آپ کو 130 plus directly elected جو ہے آپ کو seatیں ملنی چاہیے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک alliance بننے جا رہا ہے آپ ایک alliance ناغذیر ہے تو بنیادی طور پر میری نظر میں محترم شہباز شریف صاحب نے آپ نے آپ کو مارکیٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جناب اے اللہ میرے دیکھ گزارہ کرنا دائیں بائیں تو اسی چھٹ دے سادہ سے یہ دیکھتا ہے نہیں جو روز معاف کرنا نون لیڈرل سیاسی جنازہ کر دیتا کل کہہ دیتا ہے یہی بات اب اس کے اوپر بات کرسے لیکن میری نظر میں جو ایک کنسنسس ہے سیاسی جنازہ کیوں نکال دی ہے نہیں نہیں آج انہوں نے یہ کہہ دی ہے کہ ایک تو ہماری مجارٹی نہیں آرہی تو اگر مجارٹی نہیں آرہی تو میں خادم ہی آیا کچھ کام کرے گا پڑھے پائی تھے انہیں چھوٹے مسئلے لی نہیں آنا چاہتے بادامی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم we are reading too much out of this state in my humble opinion اور مجھتا ہے انہوں نے یہ ایک situation بتائی ہے مجھتا ہے انہوں نے ان کی مراجیبی ہو کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو candidate نواز شریف ہے پرائم منسٹر شب کا وہی وزیراعظم بنے تو پنا پیتنا ووٹ دیں تاکہ امول سے چلا سکیں میرے خیال میں اس وقت نواز شریف صاحب کا دیگر political parties کے ساتھ ڈیل کرنا بہت بڑا ایشو نہیں ہے ان کا غیر سیاسی اناثر کے ساتھ ڈیل کرنا اور وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے مگر ماریا یہ disclaimer لگانے کی ضرورت تھی آپ کہیں نا unconditional ہی کہیں سادہ اکثریت مخلوط حکومت کسی طرح بھی ہمیں کہیں ہمارا candidate نواز شریف ہے conditions کیوں جس طرح people's party there is no disclaimer there is no condition دیکھیں پاکستان کی جو politics خاص طور پر جو voting trends ہوتے ہیں وہ اس وقت کے غصے اس وقت کے trauma اس وقت جو بھی آپ نے اپنے political space claim کرنی ہوتے اس پر based ہوتا ہے آج ہم کہتے ہیں طریق انصاف کے voters غصے میں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ پی ایم ایل این کے voter بھی ان کے اندر بھی ایک غصے کیونکہ دو سارہ سترہ میں ان کو لگتا ہے کہ wrongfully نواز شنیر صاحب جو ایک بڑے candidate ان کو نکالا گیا so i think یہ جو plea ہے یہ ایک emotional plea لی ہے انہوں نے اپنے voter سے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کل بڑی تعداد میں نکلیں میاں صاحب کو وزیراعظم بنوائیں اگر بڑی تعداد میں آپ نہیں نکلیں گے وزیراعظم اگر ہمارے پاس ایک سریعت نہیں آئے گی تو پھر ہمیں کوئی اور بنائے so i think ان کا جو غصہ ہے 2017 اس کو دوبارہ سے جگا رہے ہیں کہ آپ بھی نکلیں گے دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں پیلے ہو رہی ہیں نکلو 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 تو اپنے voter کو اپنے 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 ووٹ باز اور پوری کیمپیئن اس بات پر چلائیے اور بار بار کھیج کے سترہ ماہ کو آوائیڈ کرتے بلکل بار بار کھیج کے 97 کے لے کے جاتے گئے ہیں کہ ادھر سے سلسلہ جو ہے وہ ہمارا پھر 2017 میں بھی ٹوٹا مگر ہم جائیں گے اس 97 مجھے بتائیں کہ یہ on the eve of elections اس طرح کا بیان voter کو مایوس کرے گا ان کے یہ یا تو voter سے play ہو سکتی ہے یا یہ میاں صاحب کی طرح اس طرح آرام سے مان جانے والی personality نہیں ہوگی پھر وہ personality ہوگی جو کہے گی کہ ٹھیک ہے اب بدلہ لیں گے اور سارے بدلے لیں گے ابھی تک تو میں چپ تھی اب میں چپ نہیں رہوں گی تو یہ یہاں بھی پیغام ہو سکتا ہے eve of the election کے اندر voters جنہوں نے آنا وہ تو آنا ٹھیک ہے they would be taking a plea لیکن جو ادھر کی plea ہے نا وہ زیادہ important you're saying کہ اگر صادق سریعت نہیں ملتی they will be blaming the establishment for that کہ اب تو میں خاموش تھی تاب اب نہیں رہوں گی آج کل جو ہے کوئی بھی جماعت کو کوئی بھی challenge ہوتا ہے کہ کندہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے establishment کا پی ایم ایل لائن وہ کندہ چھوڑے گی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کندہ استعمال ابھی تک چلیں ابھی تک کیوں ہوتا ہے ہم پریزنٹ کی بات کریں گے بازو بازو کم مروڑ رہا کس کم مروڑ رہا بازو establishment کا ایک حصہ ہے جو مروڑ رہا ہے لیکن وہ اتنا relevant نہیں ہے جن جو relevant لوگ بیکل کرتے ہیں ناکامی سے مروڑ رہا جو ناکامی سے مروڑ رہا کامیاب نہیں ہو پا رہا آج آپ سے تھوڑا اچھا اب اس میں اس طریقے سے ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر بڑا اعتماد ہے دونوں سیڈوں کی اوپر کوئی اعتماد کا فقدان نہیں ہے between establishment and PMLN اس طرح between جو ہے establishment and people's party between establishment and جی ای 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 سوائے ایک جماعت کے تمام کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں سوائے ایک جماعت کے کسی کو بھی وہ اس وقت کسی ایک لی بھی نفرت نہیں ہے ایک section ہے جنہوں نے بہت بہت جنہوں نے ان پر حملہ کیا اور سلسل آج بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہے اس section کی acceptability نہیں ہے اس کے لیے ان کو اس کے لیے کچھ ایسا کام کرنا ہوگا دیکھیں بات موجود تھی اس جماعت کے پاس جو جو کانفرنس بیلڈنگ میر کر سکتی تھی وہ اس کا ایک وقت تھا اس میں دو چار پانچ ماہ لکھ کانفرکت نہیں ہے اس establishment کے لیے مگر ایک سکتی میری ہوتی ہے بقول حسن تو کبھی کوئی heart feelings تھی نہیں but I think the rest of the six people or seven people understand کہ she was in the cold storage for a long time مسئلہ تھا thank you thank you for being honest وہ کس طرح clear ہوا ہے دیکھ کٹا جب ایک کی اوپر ٹک لگا ہوتا تو دوسرے کا کٹا لگانا آسان ہے اس وقت دوسرے کے اوپر عمران خان پر کٹا لگایا ہوا اگر ادھر لڑائی ہوئی تو ادھر کٹا لگ جائے گا اور مران خان کی دوارہ ٹک لگ جائے میں نے بڑی انسٹیوشن میں خیال تھا کہ میا صاحب ملک مزیرا بن رہے ہوئی میا صاحب میا صاحب صاحب میا صاحب کی اتنا بڑا کٹا نہیں تھا جتنا میا صاحب لگ بڑے کٹے لگ ریور صاحب 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 جو میا صاحب 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 اگر اکثریت نہ ملی تو میا صاحب بنے گئی یا اس کے جواب میں انہوں نے بڑا جواب دیا کہ اگر اکثریت ملی تو وہ ہیں ورنہ ہم مشابرت کریں اس سوال کو ڈوج کیا جا سکتا تھا میں یہ ایک سیدھا ایک سٹیٹ پولیسی سٹیٹمنٹ ہے صدر مسلم لی گون کی جانب سے کہ اگر اکثریت نہیں ملے گی تو میں آپ کا وزیرا ازم انہوں نے یہ تقریب اگر اپنیل 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 بوٹ پڑ گئے ہیں اکثریت ملے گی آپ کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا نا بوٹ اپنیل 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 انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ کہا اگر نہ دال لے تو بھر بھائی جان میں اور اگر ڈال دیے تو وہ ہو مجھے بلکہ ان کی اگر مخلوط حکومت ہوگی تو میاں صاحب کا کیا حال ہوگا ادھر کوئی بات کٹی لیے نہیں وہ میں پھر سنو 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 کیا حال ہوگا میاں صاحب میرے خلال میاں کہہ رہے کہ یوں ہوا تو کیا ہوگا مخلوط تو کیا ہوگا یہ سنو ہم الیکشن کے بات تیع کریں اس سنو سنو چاہیے تھا لیکن یہ مسئلہ یہ بقاعدہ بقاعدہ طور پہ میاں صاحب بلکل صاحب نے کہا مخلوط حکومت بڑے میاں صاحب نہیں چلائیں گے اس کو نہیں اون کریں گے مجھے سنو 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 مصطبیق نواز میں فائنل اتھونٹی نہیں ہے میں اس کی ازامپل دیتا ہوں مصطبی نواز کے وہ مصطبی نواز سنو ہوا یہ کہ انہوں نے مطلب سٹیٹمنٹ دے دیا اور انہوں نے کہا چود نصار صاحب کے مقابلے میں کوئی امیدوار ہم کھڑا نہیں کریں گے پھر دونوں سیٹوں پر ایک ممتاز خان بھی کھڑا ہو گیا اور دوسری سیٹ کی اوپر کمرو نواز صاحب کی مانے بھائی ہیں ہر چیز باتیں مانتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑی ایک ڈی ٹکٹ جو ایک کڑوا گھونٹ میاں نواز صاحب نے پیا ہے شباز شریف صاحب اچھا اگر مخلوط حکومت ہوئی تو میاں صاحب کا کیا حال ہوگا شاید صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار چوتھی دفعہ پھر جانے کا اراد ہے آپ کا تو پھر نہ ہی آئے تو بہتر ہے اگر مخلوط حکومت ہوئی تو میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب سب منانے کی کریں جب ہم پتہ ہے کہ ہمارا کہنا تجزیہ ہے مگر ایک پارٹی سادھی بات یہ آتی ہے گھوم پیر کر کہ ایک شخص ایک صدر ہے اور وہ صدر بھائی بھی ہے اور بھائی پرائی منسٹر بھی رہ چکا ہے اس کی بات کو ہوا میں تو نہیں اڑا سکتے اس نے کوئی پیغام دیئے کس کو دیئے اب وہ ہم ریڈ انٹو ضرور کر سکتے بات ججمنٹ کول میں آپ کو آنس بتا رہا اس کا کوئی سیاسی مفاد مجھے نظر نہیں آرہا بہت کوئی سٹیٹیجک بیان نہیں کہ میں آج کر دوں تا یہ بیٹی کرنا غلط ہے لیکن یہ سیم صاحب جو میں خرابیاں ہو نہیں ہے تو جو سیاسی جماعتیں بیٹی ہوتی تھی ایک جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی بار تھی وہ دنہ کار رہے تھے جی جو سیشن میں تمام جماعتوں کو لے کر چلے ہیں اس سے زیادہ مشکل وقت میرے خیلی میں میں گورنمنٹ نے نہیں دیکھا لواز چیف کے پاس یہ کپیسٹی ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں تمام لوگ کے ساتھ چلنا کوئی مشکلی یہ پڑھ دیتے تو آج ہم ڈسکس نہ کر رہے ہوتے ہمی غیر مشکل غلطی سے نکل گئی جو اندر خانے میں کام بند دروازوں پوسیبل سینیریو ڈسکس کر رہے ہوتے میں خلا مجھ سے ان کے بات نکل گئی آج دینا چیز اللائنس گورنمنٹ کو ہیڈ نہیں کہیں ٹھیک ہے یہ بات شباز شریف صاحب نے بیسکل دیا تو دے دیا مجھے بتائیں کہ یہ کھل کے آکر کہنا آتے آئی ایم 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 کرنے فوراں کریں گے دار صاحب کے تھو ہی کرائیں گے یہ بھی انیویٹیبل ہے چودیس صاحب پہلے آپ سے پھر آپ سے مہر بخاری کو اور مہترم حسن ایوب کو لہنے ہوئے تو پھر آرام کرنے میں دے رہنے گے دار صاحب اس خبر کو حسن ایوب صاحب بھی کنفرم کر دیں گے کہ دار صاحب کے لیے فینانس منسری کے امریک حال میں تو ڈیس نے اور کون ہے کنی صاحب یہ بات کہ چکے کسی کسی ہوں دار صاحب جو ہے نا وہ آئیز این ایرز ہوتے ہیں پی ایم ہاؤز میں نواز شریح صاحب اس پار بھی نواز شریح صاحب قدری انکومفٹیبل تھے جی جیسے وہ لندن سے آکے ساتھ والے کمرے میں مووو ان ہوئے ہیں میں نے معصومہ رہا سوالے ان سے پوچھا کہ شہباز صاحب کے پاس ہوتا ہے خزانے کا غلم نا ان سے پوچھا کہ خزانے کی چاپی یا کلم نا آپ کومنٹ کرے ہیں نا بتائیں خزانے کی چاپی یا کلم نا کہ شہباز صاحب کے پاس اگر ہو سکتا ہے he's not a finance person he could be in administration or other thing but finance نہیں اوپر administration ہے ہی نہیں وفاق کے لیلے میں ایک کو نہیں رکھنا ان کو policy making ہے نا آپ کی مگر مجھے ایک باہ بتائیے کہ اب ایسی situation کے اندر جہدر وہ کہہ رہے نہیں ہو گئے بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا people's party کی red line ہے ڈار صاحب نے نہیں آنا اگر people's party's position میں آ جاتی ہے کہ حکومت بنا سکے with independence any which way اس صورت میں PMLN کے پاس کوئی choice نہیں ہوگی کہ وہ opposition میں جا کے بیٹھیں کیونکہ وہ چاہیں بھی تو people's party اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دے گی اچھا اس کے اوپر جو PMLN کے اندر ایک exercise ہوئی ہوئی ہے نا جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر بحالت مجبوری PMLN کو opposition کے اوپر بیٹھنا پڑے گا بیٹھنا پڑتا ہے تو اس صورت میں lead of the opposition مریم نماز i think she would make a fantastic leader so that's what there will be different options you don't agree Mr. Abasi no 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 I mean you're rolling your eyes and looking here and there i think she'll be fantastic fantastic yeah she speaks well اپنے حریفوں کے خلاف ایک بیانیاں زبردست کھڑا کرتی ہے آپ کو as a government in waiting آپ کو کیا کام کرنا ہے آپ کو check رکھنا ہے her policy کے اوپر حکومت کی اور اگر وہ active رہیں attendance کرتی گئیں i think she would make a very good opposition shadow government تو ہوتی اپوزیشن ہاں ہاں لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا نہیں ہے اپنے پیم کی کرسی سے بہتر واقعے میں یہ ہے کہ اپوزیشن کا leader بنا جائے اور وہاں understand کیا جائے کہ shadow آپ کی جو cabinet ہوتی ہے actually you know what i either disagree with you i think کہ چیف منسٹر پنجاب بھی وہ اچھی بنیں گی اچھا no i don't i don't آپ کو کیا لگتا ہے i don't believe that i think مریم کی جو طبیعت ہے اس کا جو مزاج ہے مریم نواز کا وہ ایک opposition کی سے آسکتا ہے جب ہم نے ان کی اٹھان دیکھی ان کی popularity دیکھی ان کا anger دیکھا تو وہ سب کچھ opposition کے اندر جب نام اسائے دالاتے جیسے انہوں نے سمجھوتے کر لیے اس کے بعد مریم صاحبہ کی جو اندر کی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ ایک fire تھی وہ بھی اب نظر نہیں آتی ہے so opposition میں she's a natural opposition leader اقتدار میں آکے جو آپ دیکھے امران سانو اس میں کافی چیزیں کامن ہیں actually you'll be surprised کافی کامناللی ان کی light dim ہو گئی ہے حکومت میں آکے اس محمد کے بیانی میں آکے ان کی light dim ہو جائے کاشیب آپ کے میا صاحب پنجاب سے ہوتے وے آئے اوپر وزارتے اعظمات شباہ شریف صاحب پنجاب سے ہوتے آئے وزارتے اعظمات کتنا critical ہے that she gets an experience of Punjab as the executive over there to come up to the federal level and will she make a good chief minister governance experience I don't know time آئے گا تو پتہ چلے گا governance experience بہت ضروری ہے امران خان صاحب کی حکومت میں دیکھا کہ ان کو شروع میں بہت مشکل ہوئی ہے دیکھنے اور سمجھنے میں حکومت چلتی کیسے سب سے بڑا مسئلہ یہ تا لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ I don't جیسے governance کا but failure when he became a prime minister اپنی party نے کہا failure ہے بہت بڑا سو تین دفعہ کا وزیراعلا اپنی حکومت نہیں چلا سکا PDM کی اس کا کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ اگر وہ chief minister بنے گی لیکن اس میں ایک چیز آئیڈ گا تو وہ chief minister experience کے رہے ہے دیکھیں ایک آدمی ڈرائیور ہے اس سے آپ cooking کرائیں گے تو وہ کھانا جلا دے گا اس جس طرح سے ہم نے ملک جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں آگیا وہ کرکٹر تھے ٹھیک کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا اچھا تو ہاں بلکل ہاں آپ نظر نہیں آرہا مجھے دوار ہے اچھا وہ تھوڑا سا دیکھنے چاہ طریقہ فرق ہوتا ابھی اینک پہنی ہے میں بریک کے بات یہ ہے کہ جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے اس کو دیکھ کر جیسے ابھی جو آپ یہ دیکھیں کہ جو نگران حکومت ہے مطلب رائیٹ پرسن فر رائٹ جو آب انہوں نے کوشش کر لے کر آئے ہیں وہ ٹیکنو کر ہیں جیسے بھی ہیں لیکن انہوں نے حالات میں بیدری لے آئے ہیں دعا دلوں میں ایسے لوگوں کی سندھ پر چیف مینیسٹر قوٹ پی ٹی 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 me ٹی 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 فیوچر. اوکے چودی ساہب and the future is a break. چوٹا سا وقت پا we are going to be right now. مرنہ آتی گوہر. قرشی جوہر جوشاندہ extra strength. آپ بھی عادت بنالیں. کسپی, سولٹی and light. رستے گھٹانے والوں کو پتن چلانے والوں کو اساکہ بیٹریز کا سلام. آپ ہیں پاکستان کا بیکپ اور ہر مشکل میں آپ کا بیکپ صرف اساکہ بیٹریز. کرسپی, سولٹی and light. کپل کٹا K.E. بنا رہا ہے آپ سے connection ایک کلک میں. نیا connection حاصل کرنا ہوا اور بھی شفاف اور آسان. بس K.E. ویب سائٹ سے online apply کریں. کہیں بھی, کبھی بھی. نہ جنجٹ نہ لائن. ہر سہولت online. K.E. چک 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 شاہبار بڑا سا گھونٹ لینا. میرے چاہیے. اور تھوڑی دیر میں اتر گئی ٹرین پڑھا. نوالہ نیچے اور آپ اس کے پیچھے دودھ کا گلاس یہاں اور آسو وہاں ایسے شروع ہوتی میری مارنگ. کہاں سے لائیں ایسا پڑھا جس کا ٹیسٹ یہ اپروف کریں. مرسز احمد آپ کے سامنے ہیں چار اپشن اپشن اے لائک بڑھا اپشن بی بچے بڑھا اپشن سی ایکسپیکٹیشن بڑھا اور اپشن دی پڑھا اپشن دی پڑھا سہی تو آپ پڑھا پڑھا ترائی نورپور کی بہترین تیسٹیگ ملک بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو موسیقی باپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگین آپ کو تھوڑی سی خبر دیتے چلیں ستائیس اگز دوہزار بیس کی بات ہے کہ ایک عالی شخصیت مسلم لیگ نون کی ایک بڑی اہم نشست لگانے پہنچی جنرل باجوہ کے ساتھ ان کو وہاں کنونس کیا جا رہا تھا کہ جو آپ نے کاٹے لگائے ہوئے ہیں میاں صاحب پر اور بل خصوص ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ پر اس کو ریوائز کیجئے اس پالسی کو اس کو ایک بار پھر دیکھئے یہ اس کے بعد اور بھی اہم ملاقاتیں ہوئی تھی but this was one of the first meetings اور یہ چار گھنٹے کی طویل نشست تھی اس کے اندر چار گھنٹے بعد جنرل باجوہ کو کنونس کر لیا گیا تھا کہ یہ کاٹا ہٹانے کیلئے وہ تیار ہیں given کہ خاموشی اختیار کر لی جائے لبو لہجے میں ہوتی دیکھی تھی ایک پریس کانفرنس میں بھی جب مریم صاحبہ سے پوچھا گیا تھا extension کے حوالے سے future کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا no comments next question please تو یہ جو بھی بات کی جاری تھی ادھر کہ خاموش رہیں گی اور پھر رہی ہیں اور اب بول پڑیں گی آپ آگے والے آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا سیناریو دیکھ رہے ہیں کہ جدھر یہ خاموشی توڑے یا پرانا لبو لہجہ اختیار کریں گومن صاحب یا چودی صاحب اور بادامی آپ بتائیں whoever wants to take this question کوئی ایسی situation بنتے دیکھ رہے ہیں یا بہت صدر یا بھی پہلے سے بدکمانیہ مطلب ابھی سارا دن ممبر بیچتے رہے ہو سارا دن حالات خراب کرتے رہے ہو کہتا ہے لوگ نہیں نکلے گا اس کو ووٹ نہیں پڑے گے آپ تصمیم کر رہے ہیں کیا آگے حقومت میری بات سنوں بیچارے اتنی مشکل سے میاں صاحب کو لندن سے لائے اتنی مشکل سے اس کو کیس ختم کرائے عدالتوں سے فیصلے کرائے اس پر کچھ نہیں تھے انہیں کہا مخالف اندر ڈالا اس کو سزائیں دی انہیں اس قابل نہیں چھوڑا اس پارٹی کو کے لیکشن اٹھ سکتے اندر ڈالا اور کیا چاہتے ہو اور کیا کرے جانتے مجھو تو بڑا کلیر ہی نظر آ رہی ہے اندخابات سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اس سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو ہمارے نشستوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو آپ بھول جائیں گے بانی پی ٹی آئے کو عمران خان صاحب کو اگر ادھر ہو یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر ادھر کیوں نہیں ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ کا کتنا جارکانل قسم کا تجزیہ سٹیٹمنٹ ہوئی ہے تو میں نے آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کانٹے کو کب روائز کی مہر میں آپ کو بتا دوں یہ یونیکہ بات کر رہی مجھے یہ صورتحال یہ کل ہو سکتا ہے کہ نتائج آنے سے پہلے آپ کو ڈیویلپ ہوتی ہوئی نظر آنے شروع ہے جاویل لطیف صاحب وہ کسرہ کا بیان بازے شروع کرتا ہے میری بات سنے ابھی جو بات کی گئی نا کہ ہم نے ویسے سیریس نہیں لیا کاشف بھائی نے اب آپ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ بازو مروڑا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا بازو مروڑا جا رہا ہے بازو کیسے مروڑتے ہیں آپ دکھائیں نا بادامی کا نہیں شریف آدمی ہے کیا کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے اب ان کے سادہ اکثریت نہیں مل رہی وہ یہی بات محترم شباز شریف صاحب انٹریویو میں بتا کے گئے ہیں اور کل سے بعد آپ دیکھئے گا جب سادہ اکثریت نہیں ملے گی تو اس کے بعد کہ ہم تو کہتے تھے یہ لادلہ ہے اس کو تو وہاں پہ بھی دس فٹ کا پتہ کیا ہوا ہے وہاں پہ بائی سائیکل دی ہوئی ہے وہاں پہ ان کو دیسی گی کے یہ ملتے ہیں ابھی دیکھیں الیکشن سے ایک دن پہلے تصویر آپ نے نگال دی تو ملک کے اندر آپ نے حالات و واقعات اس طرح کر دی ہیں تو دیکھیں نا اب ہمارے پاس تو یہ سادہ اکثریت بھی نہیں آئی تو بنیادی طور پر میں سو فیصد اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی ہے ایک اپلیکشن ڈالی ہے کہ مخلوط حکومت کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے حکومت سلانا اور خاص طور پر تاہیات قائد بلکل نہیں چلا پائیں گے اس لئے بڑا ضروری ہے میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کی پولٹیکل سپیس میں کسی بھی طرح کی مضاہمت کی اب کوئی جگہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر نو مہی کے بعد جو سپیس دوہزار آٹھ کے بعد حاصل کی گئی تھی اب وہ نہیں رہی ہے مضاہمت ہوگی تو مفامت ہوگی اللہ اللہ کر کے مفامت ہوگی ہے وہ سپیس نہیں ہے اب جو ہے کچھ عرصے پانچ چھ سات سال اسی سپیس کے اندر سب نے اپنے آپ کو شرک کر کے اس میں وقت گزارنا ہے اسی پرانی تنخواہ پر سب نے کام کرنا ہے اگر خواہش بھی ہے تو اپنا دم گھوٹ کے اس خواہش کو اپنے اندر رکھنا ہوگا کیونکہ نہ اس وقت محول ہے نہ اس وقت کپیسٹی ہے اور نہ ہی اس وقت جو ہے یہ تین مکھی چو مکھی لڑائی کوئی لڑنا چاہتا ہے کسی کے پاس ساری تمانتر تونائیاں جب عمران خان پر مرگوض ہوئی نہیں ہیں کیا ضرور ہوتا ہے مضاہمت کی گنجائش بھی ہے مضاہمت کی جگہ بھی ہے کیا کوئی کرنا چاہتا ہے یہ دوسرا سمالے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم لڑائی میں پڑھیں گے تو وہ جو لڑائی کی وجہ سندر بیٹھا ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن اور مخالف ہے اس میں پر trade-off یہ ہی ہوگا کہ اس کے پر آتھلکہ ہوگا ہو سکتا ہے اور ادھر کو ڈیل بنا لی جائے trade-off ابھی پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے as a second option if this doesn't work پیپلز پارٹی is always there with their 50 پچپن نمبر جو ہم سب راؤنڈ ادھر کی بات ہی کر رہے ہیں اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر جو باقی باہر پارٹی ہیں وہ اس کو accept بھی کریں پنجاب کی بڑی پارٹی پنجاب کی دو بڑی پارٹی ہیں اگر آپ دونوں کو پنجاب پردستنین سے ہٹا دیں گے یہ بڑی مشکل پڑ جائے it is not simple پیپلز پارٹی کا بھی بڑا کادکاٹ پیپلز پارٹی کو بھی اپنے مخالف نہیں کر سکتا ہے دو کٹھے ہو گئے you're just saying کہ پنجاب میں ایک ہی حکومت اور اوپر وفاق میں ایک ہی ہے یہ کام نہیں چل سکتا آپ نے بی بی اور نواز شریف کے ٹائم پر دیکھ لیا تھا سخت تراؤ ہوتا تھا وفاق پنجاب کے درمیان but it's still a viable option anything better than who is right now in jail at the moment which brings me to my اگلا question کوئی نہیں چاہتا کہ بندوقوں کا روح اس سے تو سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے مگر کب تک یہ میرا یہ میرا آگلا سوال ہے کب تک یہ سپیس کس نے دی ہے ہر معاملے کے اندر آپ نے اپنی جگہ دے دی کبھی جناب کبھی آپ نے بل پاس کرانا ہے تو بندے لے کر آؤ اب وہ یاد ہے آمر لیاکت صاحب مرہوم وہ ہم پارلیمنٹ کے باہر کھڑے تھے کہتے ہیں میں لائے گیا نہیں ہوں میں لائے گیا ہوں تو بعد جب اپنے ہی میمران کو جس طریقے سے آپ نے بلوایا جو کچھ کیا لیکن تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ آئے گین آئے ریپیٹ ٹھیک ہے یہاں پر افسوس کی بات جی ہے کہ جونسی اسٹیبلشمنٹ آف دے دے ہوتی ہے ہم صحافی ازراد مین کی بہت بیعت کرتے ہیں چاپنوسی لیکن یہ چاپنوسی یہ بات میں اونس ٹو گوڑ بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی فرق اسٹیبلشمنٹ ہے یہ وہ ویسی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے حسن آپ ہر دور میں یہ کہتے آئے ہیں الحمدلللہ الحمدلللہ جو کہتے ہیں کہ آنے والے چیف کا گھرے یہ بہت یہ جیف جسٹس بھی آلگ ہے چیف بھی آلگ ہے میری چھوٹے ٹائم نہ لٹھائیں اور میں اس سے آپ کو سابت کرنے بتاؤں گا کہ میں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر تنقید کی ہے ایوی can I be honest with you this is not a debate I'm interested in nor do I want to indulge in it because of what miss meyman has said which is 100% correct گنجائش نہیں ہے آپ میں نے پاس کلیتکل سیناریو پر آئیے ایک ہفتے بعد نہیں کرے گا جب strings پول ہونا شروع ہوں گے تب مضاہمت ہونا شروع ہو جائے دیکھیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون آرام سے اپوزیشن بینچنز کے اوپر بیٹھنا پسند کرے گی he's not an اپوزیشن پارٹی بیٹھ بھی نہیں رہے وہ حکومت میں آرہے ہیں ہم نے سیناریو کہ وہ اپوزیشن اس وقت کی جس ملتہار ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن جو پاپڑ بیل کے لائے جا رہے ہیں اپوزیشن میں بٹھانے کیلئے لے کیا رہے ہیں مجھے باب بتائیے گا جس طرح نکالا اور جس طرح آرہے ہیں جو سر وہ اپوزیشن میں بٹھانے لائے جا رہے ہیں یہ جو کبارہ مچایا پہلے نکالنے میں لائے اپوزیشن میں بٹھانے میں بٹھانے کیلئے لائے آپ کو پتہ یہ جو آپ بڑا enjoy کر کے کہہ رہے ہیں نواز is coming یہ game of thrones کبھی دیکھیں when winter is coming تو ایسی تیاریاں اور ہوایاں اڑتی ہیں سب کی تو وہ جب آگے انجھو یاد آتا ہے winter is coming مگر کہتا ہے نظر اس سے مجھے باب بتائیے گا یہ جو کتی دیر تک آپ کو لگتا ہے the snow will melt with respects to عمران خان یہ depend کرتا ہے وہ کیا کرتے ان کا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے جیل میں بھی بیٹھ کر آپ نے سیاست میں رستے نکال لیں ویسے جیل سے بیٹھ میاں صاحب نے رستے نکال لیں ڈیل کے تحر بلکل ڈیل سیاست میں ڈیل ہوتی ہیں سیاست میں بات چیت ہوتی ہے ڈائلوگ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر وہ اپنی غلطیوں کا اطراف کریں اور پھر کانفیڈنس بیلڈنگ میرز کریں تو طریقہ رستہ نکل سکتا ہے انہوں نے ذاتی دشمی بنا دی ایک چھوٹا سا سوال ڈیل ہی تھی رستہ بنایا تھا اپنا پولیٹکلی تو وہ پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں پلیٹلیٹس کا مسئلہ مجھے تو میں اس ٹیم افیرز نہیں دیکھ رہا تھا کیابلیٹ کے اندر خطاب میں بانی چیئرمن نے کہا تھا کہ میں اپنے شوکت کونم کے ڈاکٹرز بھیج جنون ہے اب کیا وہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا پتور وزریازم تو پھر تو میں تو کہتا ہوں جھوٹا ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا لیکن میں نے اس جھوٹ کو مان لیا تھا میری بیوکوفی تھی میں جھوٹے بندے پر اعتماد کو مان لیا اور بلکل جھوٹے بندے پر اعتماد اس لی میں کہتا ہوں کہ آج پہلے جب گھڑی وہ بیچی اپنی گھڑی بیچنے کے بعد وہ معاملہ ہوا اس پر وہ ڈی سیٹ ہوئے اب دیکھے کرتے 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 آج وہ دانے سے سیڈیفائیڈ جو ہے وہ مجرم ہے اور اڈیالا جیل کے کیبی ہیں یہ فیکٹ ہے یہ ساری باتیں ساری تب تب عدیالا جیل کا قیدی تب کون وی اور ختم سود تب شارٹر کسی اور کب تھا تب اگر وہ عدالتوں کا اترام تھا تب دائروں میں چل رہے نا ایسے عدالتوں اترام تب بادامی کتنا کتنا تب آپ نے کبھی کھانا پکایا گر میں نہیں ایسے آئی فیل سوری بیگم ہماری ہم دردیاں لائی اچھا آپ نے میا صاحب پہ کتر آگئے کڑھائی بڑی اچھے بناتے ہیں میا صاحب پہ کڑھائی چکن کڑھائی کمال بناتے ہیں مگر میری بات سنیں کبھی میں آپ سے بیگم سے گزارش کروں گی کہ نا پریشر ککر میں ہنڈی چڑھائیں آپ کے لیے پریشر ککر جب ایک پوائنٹ تک آ جاتا ہے اس کو آپ دیکھتے سیزلیگ پریشر آ رہا ہوتا ہے وہ پھٹ بھی سکتا ہے there's a timing to it can this system be combustible یا ایک ایسا time آئے where there is no other option but you have to go speak to him in a dhyala jail اور you have to cut him some slack کہ وہ آکے rescue کرے system کو یا اپنا کردار ادا کرے so the correct the direct answer is a no وہ جو peak انہوں نے touch کرنی تھی وہ سارا کچھ وہ کر چکے system have convinced and i think rightly so کہ جو کچھ اس میں پریشر نہیں پیلد ہوگا نہیں میرا خیال نہیں ہوگا وہ جتنا وہ یعنی اب اگر میں اگر اجازت دیں no اگر اجازت دیں why it for half an hour میں کس طن آپ کے کسی گفتوں میں نہیں آرہا these are birthday boys آپ تو ختم کر لیں بولیں جی جب جب سسٹم جس کے پاس جس کی طرف طاقت کا توازن زیادہ وہ جب ایک خاص حد سے آگے جا کے جب پھر بیباق ہو جائے تو پھر اس کا کوئی انڈ نہیں ہے اور اب وہ سسٹم اس نہیچ پر آگیا ہے کہ بھائی اب ٹھیک ہے جیسے بھی ہے اور آپ نے کہا rightly so ابھی آگے نہیں نہیں ابھی آگے آپ تو خیرے سسٹم میرے بات ہو مجھے چودری سوال کی کوئی نہیں اگر میری کسی بات پر آپ کو کنفیشن سوال کی مجھے چودری ساپ کا جواب سنلو مجھے بات کی کنفیشن ٹھیک ہے 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 جنٹلمن نیس ایج بیفور all of you مجھے بتائیے کہ ابھی تو یہی یہ سسٹم جو بادامی صاحب کہہ رہے ہیں آگے جا کے with the frustration with these parties maybe with the lack of delivery with the lack of a set up کوئی ایسا سیناریو آسکتا ہے جدھر ڈھیل دینی پڑے بات کرنی پڑے مشرف نے بھی جا کے سیناریو آیا تھا بی بی سے بات کی میاں صاحب سے بات کی جب میں بیبسی میں چلا گیا میں ابو اس میں باہری رہوں لیکن جب انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ تو گزر گیا آپ نہیں کوئی صرف وہ مر گئے وہ چھرے گئے آپ کے نہیں یہ کہی آپ نے کمیٹ کر لگے وہ صاحب یکوب مرہوم تھے بہت بڑے نفیت آدمی اور انہوں نے نس گئے اس طرح دو گھنٹے ایکٹنگ کتے رہتے تھے that is a different thing اگر میں آپ کو یہ کہوں تو آپ سارے بہوچ ہو جائیں گے کہ جناب آپ اور آپ کی سوچ سے بھی یاد جن کو آپ سمیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی سیریس انگویشی سنوز رہی ہے from here to america and america to here and you should not underestimate a power political power which has the most of people of pakistan on his side can i ask to clarify i think he needs a clarification میری براد یہ ہے کہ system اس بات پر convinced and rightly جو میں نے کہا تھا کہ دوسری سائٹ سے مزاہمت جس جس level تک ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے انہوں نے اپنا پیک ٹچ کر لیا اس سے زیادہ کیا کریں گے اس پہ convinced ہے وہ اب ہونا کیا چاہیے اگر آپ اسے وہ چاہیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دھارے مانا چاہیے سوال یہ تھا میرا رہے سابق قیدی 804 سے اہم ترین پارلیز اور discussions ہو رہی ہیں سوال so we're gonna take a short break جس کے اندر حسن 斌 بہوس ہوں گے چاہیے چاہیے کھائیے کریں سوال بہوس بھلو زرداری سو stay with us پہلی بار ویٹامین سی اور گلسرین کے ساتھ نیا لاز جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چانسا روشن چہرہ لاز فیس اوپ ڈیئر مایا علی تینکیو لاز پر یہ بارٹ صرف میرا نہیں یہ ان سب ہی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے لاز ہمارا بیسٹ سو دے چانسا روشن چہرہ اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ روپیٹ بائٹ لو لائٹ لو بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ روپیٹ بائٹ لو لائٹ لو چاہے کچھ بھی ہو جائے باال رہے فنگر کوم ریڈی وید پاما اولیو نیچرل 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 شیمپو اس کے ہنڈر پرسنٹ نیچرل ایلوویر ایکسٹریکٹس باالوں کو بنایے اتنا سموذر مانیجربل کہ آپ کریں بس فنگر کوم بیوٹیفول ریڈی بیوٹیفول سپس ایٹ سیریز شینجد کارشی جوہر جوشاندہ کی آدت رکھے ایمیون سسٹم مزبوط فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ کارشی جوہر جوشاندہ ایکسٹر سٹرنگ آپ بھی آدت بنا لے موسیقی 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 رابیہ کا بیسٹ فرینڈ اس کا کیمرا اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دیں لائف بوئی کی بڑی حفاظت جوگے جراسیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گر یہ کوئی آم گھی نہیں ایوہ ورچولی ٹرانسفاد پری ہے میری سمارٹ چویس ٹرانسفاد فری سے مطلب سب حرم فل فیت سے پاک اسانی سے کھلتا ہے اور کھانے میں وہی زائکا خوشبو دیتا ہے اسے ماننا پڑے گا آپ کی چویس ہمیشہ سمارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں کبھی ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن بس چاہے چاہیے کون سی جناب لفتن ہی تو ہے لفتن پی جیے جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹ کارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کی نہیں جدید الیکٹرک موٹر سے ملے بجلی کی نمائی بچت وہ بھی دس سال کی وارنٹی کے ساتھ سوپر ایشیا واشنگ مشین ہر واش میں سوپر پاورفل جیورابل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رویل ڈرائیر کپڑوں کو پرے انسٹنٹ ڈرائی رویل ساتھ زندگی بھر کا زندگی کے لبھات کو خوبصورت بنای ایم ماہر اکھا and i shine with spots تاکہ آپ نبھا سکے ڈائیمنڈ یا سا چمک داریشتہ ڈائیمنڈ پینٹس پاکستان's نمبر ون پینٹ بلہیم دے بھوک کرسپی سالٹی اور لائٹ ہلکے پھلکے پھوک میں ہلکا پھل کٹا رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنالوجی سے بنا نپون پینٹ ایزیرز نمبر ون پینٹ براند دو سو جی بی ڈیٹا اور دو ہزار آل نیٹورک مینرز چاہیے تو منتلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ جیز سوپر 4G جیز سوپر 4G جیز سوپر 4G کون بنے گا حکمران کل فیصلہ دے گا پاکستان آم انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے پولنگ کل ہوگی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد بوٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ملک بھر کے 855 حلقوں میں پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی زبردست مہین چلائی پورے پاکستان نے رسپونس دیا امید ہے پی پی ہی جیتے گی بلاول بھٹو کی اے آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے اور کراچی کا تیسرا بڑا سرکاری اسپتال عباسی شہید بن امیس ڈاکٹر نسیم اور ڈائریکٹر نادر سمیت عباسی اسپتال کاملہ الیکشن ڈیوٹی پر مامور امیجنسی سروس بن عباسی شہید اسپتال کے ساڑھے 700 سے زائد عملے کو الیکشن ڈیوٹی پر تائیونات کر دیا گیا گوونرس ان کامران ٹیسوری کا اسپتال کی سروسز بند ہونے کا نوٹس میئر کراچی سے ریپورٹ طلب ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے الیکشن دوہزار چوبیس سے متعلق خصوصی ٹرانسمیشن نکلو پاکستان کی خاطر سرف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پرلز رکھے کپڑے نرم ملائے ہوا سوفٹ سوفٹ سرف ایکسل داغو پر سکھ کپڑے پر نرم ہائی گرلز ملک اور روز پیٹلز ایکسٹرک سی بنا میری سکن کو بنا صافت اور گلوئی پاہ مولید نیچولز بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو اکستان جتنے کھانے بناتا نیا برائٹ اتنے ہی داغ میٹاتا کیونکہ نیا برائٹ کا بیسٹ ایور فرمیلہ کہرائی سے داغ نکالے بیگ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو یہ کوئی آم گھی نہیں ایوہ ورچولی چانس پارٹ بھی ہے میری سمارٹ چوئس ٹرانس فیٹ فری سے مطلب سب حارم فل فیٹ سے پاک اسانی سے کھلتا ہے اور کھانے میں وہی زائق اور خوشپو دیتا ہے ایوہ اسے سو گوڈ ایسے ماننا پڑے گا آپ کی چوئس ہمیشہ سمارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں کبھی کبھی ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہے ایوہ کی طرح ایوہ نیا کل کی نئی دھن بس چاہے چاہے ہاں ہیے کون سی چناب لٹن ہی تو ہے لٹن پیچھئے ہیلوہ ہیر ایٹی دیاندرف شامپو پلس کمدشنر اس میں موجود ملت اور تیری آل دیاندرف اور دیاندرف کو ٹریٹ کریں اور بانوں کو رفریش میٹ the new you کریبنا جیا لاغنا کریپی سالٹی اور لائیٹ ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھل کٹا لاغن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش کہرائی میں جا کر درٹ اور آئل ریمووو کریں گولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش لیٹ یور فیس گلو لاغور انٹرٹینمنٹ سیٹی اور وہ بھی گون گون آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر بس تین پانچ دس من لاغ اور ایک کنال کا پلوڈ لیا اور ہوگے انٹرٹینمنٹ شروع تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹیپل وان ٹیپل ری نائے ٹیپل ری نائے ٹیپل سیٹی لاغنٹرٹینمنٹ سیٹی ہپنیس لیوز ہے ہیلو ہیر اینٹی دانڈرف شامپو پلس کنڈشنر اس میں موجود مینٹ اور تیٹری آل دانڈرف اور ڈرائی سکیلپ کو ٹیٹ کریں اور بانوں کو رفریش میٹ ڈھنیو یو ٹیو لکس ویدر شیل پاورفلیکس جس کی ٹیپل ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر ترہ کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت ٹیو لکس ٹیو لکس ٹیو لکس پیٹ بینز ہارٹ بیٹس اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بائٹ لو لائٹ لو پہلی بار ویٹامین سی اور گلسٹرین کے ساتھ نیا لکس جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چانسا روشن چہرہ لکس فیس اوپ ڈیر مایا علی تینکیو لکس پر یہ بارڈ صرف میرا نہیں یہ ان سب ہی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے لکس ہمارا بیسٹ سو دے چانسا روشن چہرہ کریسپی سالٹی این لائی ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھل کٹا لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جی تی روڈ پر اپنا فون نکالیں اور ڈایل کریں ٹیپل وان ٹیپل ری نائی ایت سیون لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیبزہ صرف دس منٹ اوکی اوکی ایل بی ریدی گولڈن پرل ارڈن فیشل دس منٹ میں لو پالر جیسے فیشل کر لو گولڈن پرل ارڈن فیشل لابیور سکن دولکس ویدر شیل بارفلکس جس کی ٹیپل دیفنس تیکنولوجی رکھے گھر کو ہر ترہ کے محسام سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت دولکس 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 ہلو ہیر ایلو ہیر انتی دیاندرف شیمپو پلاس کندشنا اس میں موجود مکھ اور تیری اول دیاندرف اور دری سکیل کو کوٹریٹ کرے اور بانوں کو ریفرش میٹ the new you بلیم د بھوک خریسپی سلٹی اور لائیٹ ہلکی پھل کی بھوک میں ہلکا پھل گٹا گولڈن پرل میکس لائی منز فیس واش فیس رہے فریش، کلین اور برائٹ گولڈن پر میکس لائٹ مینز فیس واش لیٹ یور فیس گلو جوگے جرا سیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گر رابیہ کا بیسٹ پرینڈ اس کا کیمرا اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جرا سیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دین لائف بوئی کی بڑی حفاظت جوگے جرا سیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گر خوش آمدیت کیا تھا اپنے نشریات میں ایک بار پھر اور یہ خصوصی سیگمنٹ ہماری اس نشریات کا الیکشن سے ایک روز قبل ٹیکنیکلی الیکشن کا دن سٹارٹ ہونے میں اب تقریباً باون منٹ رہ گئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہم ریلی تھانک فل کہ انہوں نے وقت نکالا اور ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو ناظرین کو ایک رمائنڈر کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ جو نشریات ہے آپ اے آر وائی کے سارے پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ ٹویٹر سپیس پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں ہم اپنے سوالات بھیجئے جو کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کریں گے سٹارٹنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سوال سے کہ دائرہ کل آپ ایم کر رہے ہیں کہ آپ کے ظاہر حق میں نتیجہ آئے فیوریبل ریزلٹ ہو کچھ رف سے تو کچھ نمبر گیم کچھ ہوگا نا ذہن میں کہ جہاں پر 61 نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہے تو ایک خیال ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں سے زیادہ سیٹس نکالے گی پھر آگے پنجاب ہے تو اگر میں کچھ نمبر گیم میں بات کرنا چاہوں تو کیا ذہن میں کہ کم از کم اتنی سیٹس ہوں بہت آرام سے کل پاکستان پیپلز پارٹی نکال لے گی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور ایڈا سو لائے تو ایمپسائز کہ کیمپین ہی کا وقت ختم ہوا ہے تو میں جہاں آپ کے سوال کے جواب تو دے سکتا ہوں مگر کیمپین نہیں کر سکتا ہوں اور کوشش تو یہی کروں گا ویسے تو عادت پر گیا ہوگا اتنے سارے دن یہی کرتے ہوئے جات تک نمبر گیم ہے اور شاید تک نمبر گیم ہے کافی پر امید ہے کہ ہم کہ I've actually campaigned across the country میں چاروں صبح میں دورہ کر کے آیا ہوں اور بالکل ایک picture ٹی وی سکرینز پہ دیے جاتے ہیں مگر ایک زمینی حقائق ہوتا ہے جس کا ہم نے اب خود experience کیا اور جو نونڈلی کے بارے میں اکثر چینلز شاید آپ کا چینل کم لیکن دوسری چینلز جو ہے کافی زور اور شور سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنے سیس لیں گے مجھے ان کے حالات ایسے نہیں لگتے پاکستان people's party کا تو بہت ہی اچھا response ملا چاروں صوبوں میں امید ہے کہ ہم expectations سے زیادہ بہتر انشاءاللہ تعالی perform کریں گے ایک ہی دن رہتا ہے کل کا ہی دن ہے کہ پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم پر امید ہو کہ ہم اس position میں ہوں گے کہ ہم اپنے seats جب لیتے ہیں نونڈلی کے اپنے seats آ جاتے ہیں تو اس لرائے جو second phase کا لرائے ہیں اس کے پاس پاکستان people's party سب سے آگے ہوں گے single largest party ہو جائیں گے بلابن صاحب کوئی range ہے آپ کی ذہن میں ماریا میمن ارز کر رہی ہوں پھر بھی ایک آپ کا اپنا aim ہوتا ہے target ہوتے کوئی rough estimate اور اس کو breakdown اگر ہم کر لیں وفاق میں پنجاب میں سندھ میں بلوچسان kp just a rough estimate آپ کی کیا target میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان people's party 70 تو 80 تک کٹتی ہے از ان ہمارا numbers آ جاتے ہیں تو کوئی پھر ہمارے راستہ نہیں لوگ سکی گا سو دو سیناریوز اسلام علیکم بلابن صاحب مہر بات کر رہی ہوں دو سیناریوز میں پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے ایک تو مسلم لیگ نون حکومت بنائے with the help of IPP MQM JUEFA دوسرے سیناریو میں آپ حکومت بنائیں with the help کچھ ازاد امیدواروں کے ساتھ MQM کو شاید ملا لیں I mean it won't be a shocker for us ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے and تیسری of course یہ بھی ایک سناریو ہو سکتا ہے that you know کسی کے پاس وہ اددی position ہی نہ ہو تو ایک surprise حکومت put together with a surprise prime minister either which way مجھے بتائی گا کہ مخلوق مجھے surprise prime minister میں نہیں گروہاتے ہیں you can't campaign sir lest I remind you but I do wish you the best of luck I'm not campaigning I'm asking you کہ جو آپ کہہ رہی ہو کہ surprise prime minister وہ تو مجھے اس کے قنتی میں آپ نہیں ڈالتے ہیں نہیں surprise prime minister تو پھر آپ نہیں ہوں گے پہلے دو سناریو میں میں نے آپ کو second سناریو میں ڈال دیا that آپ کی people's party حکومت بنائے with the help of independent second سناریو کو وہی surprise سناریو میں دونوں سناریو اس کے ایک طریقے سے دیکھتا ایک جو Pakistan people's party کی جیسے آپ نے کیا ہے دوسرا سناریو اگر بن جاتا ہے تو اس میں بھی Pakistan people's party کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا کہ جب وہ شباز شریف صاحب کا اپنا vote ہو وہ people's party is not just people's party کے numbers کے بسیر بخیر people's party اگر وہ numbers اکھٹا نہیں کر سکے تو پی ٹی ای نہیں بن سکتے تھے ہم نے سینٹ الیکشن میں بھی گلانی صاحب جب ہم نے نیشنل اسیمیلی سے لروائے تو دکھائے کہ ہم سیاسی جب یہ second phase کا لرائے ہوتا ہے اس میں بھی پاکستان people's party کافی سب سے آگے ہیں کاشی باباسی صاحب بلاول صاحب اسلام علیکم thank you for being here جب آپ کہتے ہیں وزیراعظم بننا ہے پاکستان میں ایک نوشن تو سب ہم جانتے ہیں کہ وزیراعظم جس نے بننا ہے اس کو پنجاب سے ایک سائزبل چنک لنا پڑتا ہے پنجاب جو بیٹل گراؤنڈ ہے جس میں جو وزیراعظم بناتا ہے people's party 2008 کے بعد آپ نے 2013 میں دیکھیں 2018 میں دیکھیں آج بھی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ people's party سنٹر اور نوش پنجاب سے کیا جیت سکتی ہے تو ایک راجہ صاحب کا نام آتا ہے گجر خان کی سیٹ سے کائرہ صاحب ہمیں پسند ہے تو ان کا بھی نام لے لیتے ہیں کہ جی وہ بھی اچھے امیدوار ہیں دو تین اور امیدوار کیونکہ ہمارے دوست ہیں ٹی وی براتے ہیں ہمارے پاس ہم ان کا نام دیتے ہیں یہاں تک پہنچے کیسے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ people's party پنجاب سے ادھر تک کیسے پہنچے بازی صاحب بے آپ سے آپ سے بالکل مانتا ہوں کہ صبح پنجاب میں یہ سب سے زیادہ سیٹس ہے اور جو سب سے آسان راستہ ہے خاص طور پر ان جماعتوں کے لیے جو اپنے آپ کو door based کہتے ہیں تو وہ ان کے ذین میں اور یہ ایک قسم کا national presumption بنا ہے کہ یہ واحدی طریقہ ہے کہ آپ صرف پنجاب سے ایک سریت لے کے سیٹس بنا دیں ایک تو وہ صرف تب ممکن ہے کہ اگر نون لیگ clean sweep کرے پنجاب سے مطلب ساؤتھ سینٹرل نوت لہور سارے شہروں پھر وہ اس position میں ہو کہ صرف پنجاب کے base پہ وہ حکومت بنائیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر ایک ایک سیٹ میں جو نون لیگ کم ہو جو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید ان کی تاریخ میں انہوں نے اس قسم کا مقابلہ نہ دیکھا ہو دوسرا مسلم لیگ نواز نے پورا پنجاب میں بھی جو ہے اپنے ٹکٹس نہیں دیئے پاکی صوبے بھی ہیں سندھ میں انہوں نے کتنے سیٹ دیئے ہیں کراچی جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے وہاں کتنے نون لیگ کے امیدوار آپ سمجھتے ہو کے جیت سکتے ہیں بلوچستان سے کتنے ساؤتھ پنجاب سے کتنے پختون خواہ سے کتنے آپ سمجھتے کہ جو رہتے ہیں جو رہتا ہے ترمیانی سینچل پنجاب کو اس میں تو میرے نئی خیال کہ وہ حالات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپولز پارٹی سندھ سے پچھلی دفعہ سے ہم زیادہ سیٹے انشاءاللہ لیں گے اس میں ہم کراچی کو بھی انشاءاللہ جس طریقے سے کراچی کے عوام نے ہیدرباد کے عوام نے بلدیاتی الیکشنز میں اعتماد کیا اس پر بھی اعتماد کریں گے ہم بلوچستان سے بھی سیٹے لیں گے وہاں تو نولی کے وہ حالات نہیں ہیں ہم انشاءاللہ جنوبی پنجاب سے بھی اچھے ریزال لے کے دیں دیں گے اور ہم سنچل پنجاب سے سپرائز دیں گے ان میں سے ایک میرا اپنا سیٹ ہے جو میں لہور سے لڑ رہا ہوں آگے جائے آپ پختون خواہ میں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ نون لی کے جو حالات ہیں وہ سب سے پتلے ہیں میاں صاحب اس وقت اپنا سیٹ لہور سے اور اپنا سیٹ جو دوسرا سیٹ میں صاحب لڑ رہے دونوں وہ سیٹ زمینی حقائع کیا ہے کہ وہ خطرے میں ہے میرا سوال دوبارہ میں پہنچی کیسے کیا آپ لوگوں نے کوئی اس کے اوپر انٹرنلی بیعث کی ہے پنجاب سنٹر کرنے دیں کل کہ آپ سوجھیں کہ پولیٹکس کیا ہم نہ صرف اپنے بلپوتے پہ ہم ابھی سے اپنے انڈیپینڈنس سے رابطے میں ہیں کے دوران میں رابطے میں تھے کچھ میں کے ساتھ ہمارا کو اوڈنیجن بھی تھا اور آپ اس کل کا انتظار کریں پاکستان کے عوام کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنا حق استعمال کریں انشاءاللہ اگر پاکستان کے عوام صحیح طریقے سے اپنے ووٹ ڈالتی ہیں تو میہ صاحب کا راستہ روپ سکھ آپ کہہ رہے رابطے میں ہے تو بہت بات چلی کیا میں اپنا بلنکشن اب کل ہو رہا ہے میں کسی کے لئے سمجھ تو اس طریقے سے نہیں بات امزاب ہے تو یہ صحیح روڑ بتایا ربی سمجھ چاہتے تو اب یہ بتائی قائد کا نام کیا عمران خان نام ہے عمران خان نیازی برا نام عمران احمد خان تو کیا ان کے بھی کچھ آزاد امی دوار ہیں یعنی جو آزاد ہیں سی اسے لڑ رابطے ان سے پیپلز بابند نہیں ہوں گے پارٹی ڈسیپلن پر ایک رائی ہے تو پیپلز پارٹی میں آجائیں یا ہوئی نہیں سکتا جو پیٹی تعلق یا ٹکٹ ہولڈرز جو ان کے نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر ہمارا رابطہ ہے جو پی ٹی آئی سے ایک کچھ کور ہوں گے جو صرف اپنا پارٹی پالیسی کے لحاظ سے رہیں گے کچھ ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے کار کنی تھے شاید پیسے کے بنیاد پہ یہ کسی اور سوچ ٹکٹ دلوائے گے وہ شاید ان کے پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے نہ دے لیکن ہمارا جو ورکنگ ہے وہ زیادہ تر ان انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے زیادہ تر جو سیاست دان ہوتے ان میں سے اگر آپ تھوڑا سکرچ کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کنیکشن بھی نکل جاتے ہیں یہ ہمارا بہت کام آیا ہے اس ایک سوال کرنے دے تو جو تمام تر لوگ جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں چیئیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہ اگر آپ کو پھر سے موقع ملا تو آپ کے اگلے چیف منسٹر سندھ کون ہوں گے اسی کے ساتھ میرے سوال کا بھی جواب دیجے گا پی ڈی ایم ٹو پنٹ او طرز کی حکومت بننے جاری لگ رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کسی ایک کابینہ میٹنگ میں بھی ان سے گلہ شکوانی کیا نہ مہنگائی کا نہ ایم 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 لیٹ جانے کا بلکہ بار بار دار انکل کہکے ان سے مخاطب ہوتے رہے اور آپ 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 ذرا کوئی تھرڈ پارٹی سے یہ سوال پوچھے آپ مفتا اسماعیل صاحب سے یہ سوال پوچھے آپ ہنر میں آج بھی دار صاحب کو رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں نے بہت مخالفت کیا خاص طور پہ اس لیے کہ دار صاحب کے آنے سے پہلے میں نے دن رات محنت کی مفتت صاحب نے دن رات محنت کی شباز شریف صاحب نے دن رات کو اے کر کے محنت کی اور مجھے پتا دار صاحب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنا مشکل تھا ہمارے لئے کہ وہ پہلا آئی ایم ایف ڈیل کا جس میں ہم انٹر ہوئے وہ کتنا مشکل سے ہم انٹر ہوئے جب اس نے خود یہ فیصلہ لیا کہ تین مہینوں کے لئے ہم اس پہ مل درامت نہیں کریں گے میں نے نہ صرف اعتراض کیا میں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے ہی غلط فہمی ہے کہ آئی ایم ایم ایف نے اس کو آپ اجازت دی ہو آپ کو اجازت نہیں دی and that doesn't have to be true because after those three months he couldn't re-enter into the program جب وہ currency کے ساتھ کیمبل کر رہا کھلا کہ یہ کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کر سامنا کر رہا ہے دار صاحب کا experience کا ہمارا کوئی اور شکایت نہیں ہے جہاں تک فائنانس دپارٹمنٹ ہے پورا پاکستان کا ہاتھ ہی جوڑ لیں آپ دار صاحب کو یہ ذمہ دار یہ ذمہ داری نہ دے اس کا جو نقصان ہے اتار صاحب کو نہیں اس ملک عوام کو اٹھانا پڑ ہاتھ ہی جوڑ لیں آپ چھئی ہے ایک یہ ٹوٹر سپیس میں آپ کو پھر رمائن کر آرہ رہے ہیں کہ آپ جوائن کر سکتے ہیں بلاوال ٹوٹر سپیس سے پہلا سوال ہے اور اس کے بعد اس جواب ماری کیا اس پہ کانون سازی کیا ہمارا اس پہ دیکٹ الیکشنز میں جتنا اکلیت کی برادری سے تعلق رکھنے والے ڈیریکٹ الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی سے جنرل الیکشنز میں سینٹ کے ڈیریکٹ الیکشنز میں لگتے ہیں وہ شاید دوسری پارٹی اس سے مقابلہ نہیں کرتے کچھ سپسیفک ایشیوز ہیں جہاں تک مسیوس اف دی بلاسپمی لوگ ہیں یہ فوس کنورجنز کی ایشیو ہے جس پہ مزید رفارمز کی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے ہم کام بھی کریں گے مگر ساتھ ساتھ اگر ہمارے معاشرے سے جس طریقے سے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی پچہ سے ایک بہت ٹاکسک ایٹمسفیر پیدا کیا گیا ہے اس کو ہم اڈریس کرنا چاہیں گے جس کا اثرات ہمارا اکلیتی جو مینورٹیز ہے ان پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مصبت ہوگا but as far as prescribed organizations ہے وہ ناں نیسیسریلی through a minority lens مگر through a national security lens through a national action plan lens وہ پاکستان پیپوس پارٹی کا یہ پولیسی ہے کہ ہم national action plan پہ عمل در آمد کریں گے اور اگر national action time پہ عمل در آمد ہوتا ہے تو پھر پر کلدم تنزیموں کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ جس طریقے سے operate کر رہے ہیں کہ وہ operate کریں بلاوک صاحب ساتھ ساتھ تو ٹویٹر پہ questions بھی آ رہے ہیں overseas پاکستانی کا بھی سوال لیکن اس سے پہلے چونکہ آج کی ایک recent statement ہے شہباز شریف صاحب اس سے میں آپ کی interpretation سمجھنا چاہوں گی انہوں نے تھوئی در پہلے interview دیتے میں کہا کہ اگر صادق سریعت ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب ہمارے candidate ہوں گے اگر صادق سریعت نہیں ہوتی تو پھر ایک مشاورت ہوگی اور اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ party کا وزیر how do you interpret it خاص طور پر election سے ایک رات پہلے اس جماعت کا وزیراعظم کے candidate کو مانتی اس جماعت کا وزیراعظم کے candidate کو مانتی جناب کاشے بباسی صاحب آپ کی بھی ایک تقریر میں نے کل سنی اس کے آخر میں آپ نے ایک بڑے غصے میں ایک پیغام دیا آپ نے کوئی ٹویٹر کا question ہے نہیں نہیں آپ پوچھا آپ کے بارے آپ نے کہا اگر ووٹ چوری کیا گا تو میں جانتا ہوں کہ کون ہو اور میں وہ حال کروں گا کہ آپ عمران خان کو بھول جاؤ گے کس کو کہہ رہے تھے کیوں کہہ رہے تھے شاعت پک ایک تو you should never react in anger in politics that is just an overall principle جو کہ مجھے بھی سیکھنا چاہیے سب کو سیکھنا چاہیے میں اپنا تقریر میں تو میہ صاحب سے directly کہہ رہا تھا یہ اس کے پاس جب میں نے میہ صاحب کا wish list آپ اس کو کہہ دے یا کچھ مطالبات آپ اس کو کہہ دے اور پھر اس پہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی عمل درامد ہو رہا تھا تمہیں میہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اگر میں بھی چاہتا ہوں کہ صاف و شفاف elections ہو آپ صاف و شفاف elections جیتے تو سر آنکھوں پہ ہم you know i want کہ وہ political stability ہو جو کہ بہت ضروری ہے کہ economic stability قائم ہو اور ایک space جو کس ہر کسی حکومت کو ملنا چاہیے کہ وہ اپنا منشور پہ اپنے کام پہ عمل درامد کروں میں وہ پیدا کروں ساتھ ساتھ میں یہ بھی امید رکھتا کہ میں اگر plan fair election سے جیتے تو وہ ہمارا mandate کو قبول کرے لیکن اگر وہ وہ پرانے والی سیاست ماضی کا جس طریقے سے خان صاحب کے وقت پہ میرے vote پٹاکہ مانا گیا ہے اگر اس طریقے سے کردار کیا جاتا ہے اور میہ صاحب پھر expect کرتا ہے کہ میں اس قسم کا شرافت دکھا تو پھر وہ ایسے نہیں ہوگا میں وہ پیغام دے رہا تھا ان فیکٹ ساتھ میں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو میں نے پہلے دن پہ selected کہا اور وہ پھر نہیں چل سکا اور اگر میرے ساتھ بھی میہ صاحب یہ روایہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ مطلب میہ صاحب خان صاحب کو بھول جائیں گے بھول جائیں گے بھول جائیں گے تو اس پارٹی کی جو تاریخ ہے وہ اس کا ثبوت دیتی ہے کہ جب بھی ہم حکومت میں آئی ہیں ہمارے دور میں کب کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا شید موطرمہ بن عزیب جب وزیراعظم بنی تو پھر پر آرڈ شی پاس پر آر مینیسٹر وزیراعظم جو سیاسی قیدی تھے صدر زرداری صدر بنے اور اس سے پہلے جب کہ لانی صاحب وزیراعظم بنے تو اس کا بھی اپننگ سپیچ میں سیاسی قیدی کو رہا کیے گئے میں truth and reconciliation commission کا بات کر رہا ہوں جس پہ ہم جو آج کا جو نائن صافیہ کے شکایت ہے اور ماضی کے بھی ان کو ہم اڈریس کرے تاکہ حقائق سامنے آ جائیں عوام کو پتہ چلے کہ سج کیا ہے اور ہم reconciliation کا atmosphere بنا سکے اور آگے بھر سکے جہاں تک میئی نائن کے واقعہ ہے یا کوئی ایسے واقعہ جہاں کوئی سزا ہی آفتہ ہوں تو پھر I think any government's hands will be tied کہ وہاں تو پھر اپیل کے قانونی جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جو عدالتی فورمز ہے وہ وہاں اپیل کرنے اپیل کرنا پڑے گا obviously جہاں تک میں نائن تھا وہ ایک تاریخی ایک بہت ہی افسوسناک اور خطرناک قدم جو خان صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنایا تھا اس وقت میں نے اس وقت بھی فلوریدہ ہاؤس پہ کھرا ہو کر کہا کہ خان صاحب کی اپنی فیصلوں کی وجہ سے اس نے اپنی پارٹی کو اپنی کارکنوں کو لیکن اپنے پارٹی کو بند گلی میں دکھیل دیا ہے ایسے نہ ہو کہ وہ پورا ہم سب کو اس بند گلی میں دکھا لے جائیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اور اب پاکستان میں ہم بالکل ہی نہیں چاہتے ہیں کہ عامریت واپس آئے جمہوریت جتنا بھی ہو جتنا کمزور ہو جتنا آپ اس کو ایک نظام ہو یہی طریقہ ہے کہ کوئی ملک چل سکتا ہے ملال صاحب یہ ٹوٹر پہ لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں بیرون مل مکیم پاکستانیوں کی یہ بھی ایک بڑی تعداد اس میں اسپیس میں شریک ہے تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹنگ رائٹ دینے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پولیسی ہے میں اس کو اور کھول لوں تو یہ بھی کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈویل نیشنل بھی ہے کوئی تو اس کو پاکستان کا لاؤ میکر بننے کا اور ووٹر بننے کا حق ہونا چاہیے یا آپ کی خیال آپ کی اوپین ہے نہیں کہ نہیں اس کو پہلے ایک سرنڈر کرنی چاہیے only then وہ ووٹر یا لاؤ میکر بن سکے پاکستان کا کیا آپ کی کیا آپ کا بیجن اس بارے جہاں تک جہاں تک اوورسیز پاکستانی کا ووٹ کی حق تمام اوورسیز پاکستانی اس کے پاس یہ ووٹ کا حق ضرور موجود ہے ان کو بس اتنا کرنا پڑے گا کہ یہاں پاکستان واپس آکے اپنا کانسٹیٹوینس سے وہ ووٹ ڈالنا پڑتا ہے your second question is absolutely a very interesting question کہ جو اوورسیز پاکستانی اس کے اتنا بڑا تعداد باہد آتے ہیں کیا جیسے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پالیسی اس پہ ہے وہ یہ کہ جیسے ہم ازاد کشمیر میں ایک نشست مقصود نشست موجود ہے اوورسیز پاکستانی اس کے لئے اس کے لئے ہم ایک ترمیم اگر لینا چاہے تو میں اس ترمیم کا ضرور حق میں ہوں گا شاید اس کو ریزرف کرنے کے بجائے اس کے لئے کوئی الیکٹورل کالیج ہو اور بہرونی رہنے والے پاکستانیز جو ہیں وہ اس الیکٹورل کالیج کے لئے حاصل سے اپنا وہ نمائندہ چنہیں وہ ڈیٹیلز ہے جو انٹرسیز سٹ ان اوڑکار ٹکیتر جو پڑے زبردست قسم کے سوال آئے ہیں from ینگسٹرز 23 ملین نوجوان ہیں جو اس دفعہ 18 سے 25 کی عمر میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں بلا بلو صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں محمد عمر فاروق صاحب کہ کیا آپ کے پاس واضح اور پریکٹیکل آپ کے پاس منصوبہ ہے کراچی کے لئے کیونکہ آپ کراچی کے حوالے سے باتے کر رہے ہیں کون سا روڈ میک ہے پریکٹیکل اس کی ذرا سی وضاحت کیجئے گا اور دوسرا ایک ندہ فاتمہ صاحب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے اپنے والد صاحب ہمیشہ یہ پوزیشن لیتے ہیں that never say never in politics مگر آپ اتنی واضل لکیر کھڑی کر رہے ہیں کہ میں نون لیگ کے ساتھ جس طریقے سے سیاست کیا جس قسم کا سیاست کیا جا رہا ہے چاہے وہ نوری کی طرف سے ہو یا دوسری سیاسی جماعتوں کے یہ وہی پرانی نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتا آ رہا ہے جس کے ساتھ میں نہیں دے سکتا ہوں میں نے ضرور ساتھیہ پی دی ایم کے ساتھ مگر اس وقت اس کے پیچھے ایک سوچ تھا ایک نیت تھا کہ ہم ووٹ کو عزت دلوائیں گے اور پاکستان کی جبوری بوران کو اڈریس کریں گے مہنگائے کو کم کریں گے اور معاشی بوران کو اڈریس کریں گے خاجہ سطح پہ ہمارا خواہ ہو مقام کو واپس لے کے دیں گے اس طریقے سے سب مل کے اپنے اپنے موچے سنبھال کے حکومت میں اسی نیت کے ساتھ حکومت کریں گے آہستہ آہستہ ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے جو اتحادی ہیں ان کا صرف ایک ہی نہ معاشی بوران سے نہ جمہوری بوران سے فکر اگر ہے وہ تو اس بات کی میاں صاحب کو کسی طریقے سے ہر کسٹ پہ ہر پرائس پہ no matter what happens to our democracy no matter what happens to our economy no matter what happens to our system اس قوم نے چوتھی بار بٹھانا ہی بٹھانا ہے تو اور that old 90's کا جو politics ہے اس کو واپس reintroduce کرنا تو اس سوچ کے ساتھ اس پرانی سوچ کے ساتھ میں نہیں ساتھ دے سکتا اگر ان سیاسی جمعاتوں یہ تیسلے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس نفرت اور تقسیم کی سیاسیت کو دفن کرنا ہے ایک code of contact دے کرنا ہے اس ملک کو ایک مدر ترین و مالے کے لحاظ سے 2024 میں اب پہنچ چکے ہیں اس لحاظ سے چلانا ہے تو I don't have to become a coalition partner in order to support those steps اگر یہ ان کی خواہش ہو بے آمیت ساتھ اگر یہ ان کی خواہش ہو کہ وہ آپ کی کابینہ کا حصہ بنے will you welcome them? ان کی خواہش I don't I think that you're talking about a scenario where I would require their votes to form a government yes sir میں اس context میں بھی کہوں گا کہ ہم صرف ایک نہیں سوچ کے ساتھ آگے پھر سکتے ہیں میں انہی احتیادیوں کو لے کے جا سکتا ہوں جو اس نئے سوچ کے ساتھ دیتے ہیں اگر سب اس سوچ کے ساتھ دیتے ہیں تو میں سب کو بھی ساتھ لینے کے لیے تیان ہوں اس لیے اس وقت چاہاہ وہ معاشی باروں بوران ہو چاہاہ وہ دیشتگردی کا ایشو ہو چاہاہ وہ موسمی تبدیلی کا ہمارا مسئلہ ہو چاہاہ وہ I can go on and on اس کے لیے ہمیں مل کے مقابلے کرنے کی ضرورت ہے مگر ایک prerequisite میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کی پرانی سیاست کو ہم ہمیشہ کے لیے ایک سوال دیکھو کراچی والا وہ سوال یہ آج ہے جی 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 وہی ہے بالکل میں ایشلی کافی one thing that I'm sort of most excited about about this election is کہ انشاءاللہ تعالی یہ پہلی بار ہوگا کہ نہ صرف بلدیاتی نظام ہمارے ہاتھ میں ہو مگر ساتھ جو ہے وہ صبائی حکومت ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ہم logger heads پہ ہوتے تھے بلدیاتی نظام اور صبائی حکومت اور اب مرتضی وحاب صاحب اور میئر کراچی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں ابھی تک تو اس نے without an elective sort of provincial government کی backing کے ساتھ وہ کام کیا ہے ساتھ ساتھ اگر وفاقی حکومت بھی ہوگا تو فائنلی the only mega city in پاکستان will get the attention it deserves میں تو بہت optimistic ہوں کہ ہم out of the box solutions استعمال کر کے we can really make an impact in کراچی ان میں سے ایک جو ہمارا out of the box solutions ہے وہ public private partnership کو موبیلائز کر کے کراچی کے جو infrastructure اور utilities کے issues ہیں ان کو public private partnership کے لئے فورم کو طریقیق کو استعمال کر کے ان کو حل کرنے کے ہم کوشش کریں اچھا وہ ایک سے معصومانہ کومنٹ کیونکہ اس سے پہلی مردہ نہیں ہے کہ نونلی کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال ہوئی ہے زرداری صاحب نے یہ بھی کہ اب میان صاحب کیا اچھا لیکن میں ایک بیان یاد آگی انہوں نے کہا تھا اب نیا کا ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا تو میں دعا کرتا ہو کہ خیر کر اللہ رحم فرمائے انشاءاللہ اس کے بعد ساتھ ہی گورنمنٹ نے بیٹھے نا ساتھ ایک کوئی کومنٹ اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہ جان تک صدر زرداری صاحب نے کہا میں اس سوال سے پہلے کہ میں نے سوال کی جواب دیا چاہو میں ہوں صدر زرداری صاحب تھا ہمارا ایک سوچ ایک نیت تھا اس پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت بنانے کا اور صرف مسائل اتنے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سب مل کے خلوص نیت کے ساتھ اگر مقابلہ کرنے کے کوشش کرے تو پاکستان کو sort of we can save it from the brink میں اب اس کا حصہ تھا صدر زرداری صاحب نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے خاص طور پہ معاشی issues پہ صدر زرداری صاحب تجویز دیتے رہیں مگر اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا تھا وہ ہمارا ان پٹ نہیں لیتے تے تو میرے خیال میں زرداری صاحب کے لیے یہ سب کے لئے مشکل ہو سب ایک قیق کومنٹ پھر کاشف بائی سوال کریں گے آپ نے ظاہر حلم و افیرز پر ملت فورم منسٹری کے حوالے سے چیزیں دیکھیں آپ بھی یہ کنونس شہباز شریف صاحب نے کہ اگلی سوال اسیو 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 کے ساتھ جانا یہ نہیں اف کھوس آپ اپنے ایم 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 اور یہ جو پچھلے حکومت نے غلط ایم 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 سوال 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 کہ اف کھوس لیکن آپ ایم 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 ساتھ جب معایدہ کریں گے کیا آپ نے بوجھ پاکستان کے اشرافیہ پہ بھی اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا آپ عام آدمی پہ ڈالتے ہو یا ہر بار کی طرح ہم نے پاکستان کے عوام کو کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے قربانی دینا پاکستان پیپلز پاٹی کا ارادہ ہے جب میں اپنے معاشی معایدے کے کو پاکستان کے لیے وہ معاشی سپیس پیدا کرنا چاہوں گا اس معاشی سپیس کے ساتھ میں پاکستان کے عوام پہ خرچ کرنا چاہوں گا کمزور طبقہ کو محسوس ہونا چاہیے کہ میرا مزدور کار کسان کار کار بینیزی انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا یوتھ کار پاکستان کے عوام یہ محسوس کریں گے اور جو ریاکشن آنا ہے ایلیٹ کی طرف سے بہت سخت ریاکشن میں انشاءاللہ کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ اس لئے لیں گے پہلی بار جو ہمارا معاشی پولیسی ہے وہ عام آدمی کو اس طریقے سے جو تکلیف محسوس کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم جو سوشل سیفٹی نیت اور سوشل پرٹیکشن کر رہے ہیں اس سے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ نہیں ہم پاکستان کے عوام کے خیار رکھ رہے ہیں ماری میرے دو سال پہلے جو آپ کہہ رہے مشکل فیصلے کرنے یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کولیشن یا سمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بکاوز آگے جو مشکل وقت کے مشکل فیصلے ہیں اس کا سیاسی بوجھ ایک جماعت تو نہیں اٹھا پائے گی تو سب کو مل کے اٹھانا پڑے گا جو ایک جنرل اندرس دنگ ہے دنگ میں سمجھ تا ہوں کہ ایک تو کنسیس کرنا تو نونلی گاتی نہیں انکو کیسے کنسیس 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 پیدا کیا جاتا ہے it's an art you have to engage in a dialogue you have to give and take with other partners and create that consensus نونل just expected all its رہا ہوں کہ جو بھی اعتیادی ہو یا نہ ہوں جب میں ان کو یہ سمجھاؤ گا کہ ہم یہ کام کرنے چاہ رہے ہیں میں مشکل کس کے لئے کر رہا ہوں میں مشکل عام آدمی کے لئے نہیں میں مشکل اشرافیہ کے لئے کروں میں مشکل پاکستان کے غریب عوام کے اشرافی ویلیٹ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمام بھوچ پاکستان کا عام آدمی اٹھائے اور سلانہ میں تو اپنے عوامی معاشی معاہدہ جب تیار کر رہا تھا تب مجھے پتہ چلا ایک ہزار پانچ سو عرب سلانہ کوئی مزاک ہے we can't اور پانچ 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 سو ایلیٹ انٹریس لے سکتے ہیں باقی سیاسی جماعت چاہ وہ پی ٹی آئے ہو چاہ وہ نون لگ ہو ان کے لیے میرے خیال میں یہ نام ممک بلاو صاحب ایک اور جو بڑی دیبیت ہے آمش ادین صاحب نے یہ سوال آن لائن پوچھا ہے ان کا سوال پڑھ دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اپنا اس کو تھوڑے منٹ کروں گی اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیتنے کے بعد اپنا وزیراعظم لے آتی ہے تو کیا وہ بھی اسی طرح روایت انتقامی سیاست کو آگے لے کر چلے گی یا پھر مخالفوں جسٹس موومنٹ ریاست ہوگی ماں کی جیسی اب ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا پڑے گا اور میں چاہتا ہوں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بچہ سے ایک بخار پیدا ہوا ہے پاکستان میں ایک سیاسی بخار پیدا ہوا جس نے ہمارا پورا معاشرے کو ہمارا حکومت کو ہمارا نظام کو تقسیسیٹی ہے اس بخار کو میں تونا چاہوں گا اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ میں اپنا اپوزیشن کا جو میں سمجھتا ان کا جمہوری سپیس ہے ان کا جمہوری حق ہے جو آپ کا دلوانے پریس کا حق ہے میں آپ کو دلوانے کے کوشش کروں کا ماضی میں پاکستان پیپل پارٹی کا دو ہزارات سے لے کے تیرہ کا حکومت ہے چاہو ہمارے سیاسی مخالف ہو چاہو میڈیا ہو چاہو جو بھی ہو وہ اتنا تو اتنا کریٹ تو پیپل پارٹی کو دینے کیلئے تیار ہوں گے کہ ہم لینا ماضی میں یہ کام کیا ہے چاہو 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 کو get out to this frame of mind کہ انہوں نے اب سیاست کو سیاست تو اب یہ رہا نہیں نا یہ اب تو ذاتی انتقام تک پہنچ چکے ہیں and this is not new we had hoped that there'd be a difference but خان صاحب نے اس کو ایک پار پھر اس ملک میں زور سے لے کر آیا اور ہم ناکام رہے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے and obviously خان صاحب کے اپنے حرکتیں بھی ایسے کچھ تھے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدے کیے اگر ہم کرنے بھی چاہتے ہیں مگر میرا ضرور یہ کوشش ہوگا کہ ہم نفرت اور تقسیم کو دفن کرے ہم آگے بھرے تاکہ اگر ہم نے یہ معاشی بوران کو جمہوری بوران کو دیشتگردی کے ایشیز اگر ہم نے ان کو خلق کرنا ہے تو we have to break these fevers we have to end this hyper-partisan hyper-polarized politics ورنہ جو بھی وزیراعظم بنے میں بنوں میاں صاحب بنے کوئی اور بنے وہ ان مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے وہ جو ہم مسئلے پچھلے دیکھ رہے ہیں دھرنوں کی سیاست یہ لانگ مارچ کی سیاست یہ انتہاں پسندی کے سیاست یہ my way or the highway والا سیاست یہ میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا باتPS مسئلے چیمہ生 planetی